سو ڈراما کی سٹارڈنگ میں ہمیں ہمارے ڈراما کا مین کریکٹر جیانگ دکھائے گیا جو کی ہینڈسوم ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا فور سٹار شیف ہے جو کی کبھی کوئی کمپیٹیشن نہیں ہارا تو وہیں اس کی دوسری طرف ایک دوسرے شیف تھے جو کی وہ بھی ایک فور سٹار شیف ہے جن کا آج جیانگ کے ساتھ نائف کمپیٹیشن ہونے والا ہے ایکچلی یہ ایک ایسا یونک کمپیٹیشن ہے جس میں جب اپوزٹ شیف ہار جاتا ہے تو اسے اپنا نائف ون شیف کو دینا ہوتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ شیف اپنا ریسٹرینڈ ہمیشہ کے لیے کلوز کر دے گا کہ تبھی کمپیٹیشن سٹارٹ کیا گیا جہاں جیانگ اپنی پرفیکٹ اسکلز کے ساتھ کک کرتا ہے تو وہیں دوسرے والے شیف بھی کافی یونک وے میں اپنی ڈش کو ریڈی کر رہے تھے دیکھنے میں دونوں کی ہی ڈش آسم لگ رہی ہوتی ہیں سپیشلی جیانگ کی کیونکہ اس نے ڈش ریڈی کرنے کے بعد لازٹ میں ڈش کو فائر ٹچ اپ کے ساتھ سبی کے سامنے پریزنٹ کیا اس لئے یہ دیکھ سبھی لوگ امپریس ہو گئے ویل اب ٹیسٹنگ کی باری آئے جہاں سبھی کو جیانگ کی ڈش سب سے زیادہ پسند آتی ہے اس لئے تینوں ججز جیانگ کو ووٹ دے کر اسے ونر اناؤنس کر دیتے ہیں تو یہ بات سنو اپوزٹ شیف صدمے میں چلے گئے کیونکہ اب رول کے اکارڈنگ ان کو اپنا سال و پرانے ریسٹرنٹ بند کرنا ہوگا اس لئے وہ جیانگ کو کافی الٹا سیدھا بھی بک رہے تھے بڑ جیانگ کو ان کی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا بلکہ وہ آرام سے اس شیف کے نائف کو اپنے پاس رکھ رہا تھا بکوز جیانگ کے لئے فیلنگز نہیں بلکہ صرف جیت ایمپورٹنٹ ہے اور پھر اس نے یہ نائف اپنے باقی کے نائف کے ساتھ رکھ دیا جن سب کو بھی اس نے دوسرے شیف سے جیتا ہوا ہے ایکچلی جیانگ ابھی تک صرف ایک فور سٹار شیف تھا لیکن اس کامپیٹیشن کو جیتنے کے بعد اب وہ فائنلی فائف سٹار شیف بن چکا ہے بکوز فائف سٹار شیف تب ہی بنا جاتا ہے جب پورے ٹونٹی ٹو شیف کو ہرا دیا جائے اس کا مطلب ابھی تک جیانگ نے پورے ٹونٹی ٹو ریسٹرینٹس کلوز کرا دیے ہیں نیٹ سین میں دکھایا جاتا ہے کہ اب نیوز پیپر میں بھی جیانگ کے بارے میں لکھ کر آنے لگا کیونکہ ابھی تک اس نے جتنے بھی کامپیٹیشنز جیتے ہیں وہ بھی کم ایج میں اینڈ نون سٹاپ اتنے کامپیٹیشن آج تک کسی نے بھی نہیں جیتے یعنی کہ پہلے دس یا بارہ کامپیٹیشنز جیتنے کے بعد ہی لوگ فائف سٹار شیف بن جاتے تھے بڑ اب رولز چینج ہو چکے ہیں یعنی کہ جیانگ پورے ٹونٹی ٹو کامپیٹیشنز جیتنے کے بعد فائف سٹار شیف بنا ہے جو کی کوئی چھوٹی بات نہیں اس لئے سب طرف اس کے چرچے ہو رہے تھے کہ تب ہی ہمیں ہمارے ڈراما کی مین فیمیل لیڈ دکھائی گئی جس کا نام ہے لینوئی جو کی فائف سٹار ریسٹروں میں جاب کرتی ہے بائی دے وے وہ بہت سارے فشیز لے کر آ رہی تھی تو تب اس کے پاس اس کا فرنڈ جس کا نام ہے کین وہ آیا جو کی پوچھنے لگا کہ تم کہاں رہ گئی تھی پتہ بھی ہے ماسٹر تمہارا کب سے ویٹ کر رہے ہیں اور پھر تب ہی ماسٹر بھی یہاں آ گئی جنہوں نے لینوئی سے جلد سے جلد فشیز کو اندر لانے کے لئے بولا بائی دے وے ان کا نام ہے ماسٹر کانگ جو کی اس فائف سٹار ریسٹرنڈ کے کک ہے ویل اب ہمیں ایک کار دکھائی گئے جس کے اندر جیانگ تھا اور نیکسٹ کمپیٹیشن کے بارے میں ڈسکشن کر رہا تھا تو یہ سن اس کی اسسٹنٹ بولی کی پرسر آپ آلریڈی فائف سٹار شیف بن چکے ہو تو پھر اب کمپیٹیشن کیوں تو یہ سن وہ کہتا ہے اس لیے بیکوز کوئی ہے جسے مجھے ہر حال میں ہرانا ہے یعنی کی ماسٹر کانگ آئی ٹنگ جیانگ اب فائف سٹار شیف ہے اس لیے اب وہ اور دوسرے فائف سٹار شیف کو ہرانا چاہتا ہے اسپیشلی ماسٹر کانگ کو کیونکہ ان کے ساتھ جیانگ کی کوئی پرانی دشمنی تھی اور فیتہ بھی سٹوری پاسٹر میں چلی گئی جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جیانگ اپنی بہن کے ساتھ بیٹھ کر روتے ہوئے ماسٹر کانگ سے کسی چیز کی ضد کر رہا تھا اور ساتھی یہ بھی کہ وہ اس کی بہن کو اپنے ساتھ رکھ لے کیونکہ اس کی بہن شیف بننا چاہتی ہے اور فیس وہ ان کو کیسے بھی کر کے پیسے کما کر دے دے گا بٹھ ماسٹر کانگ مانتے نہیں بلکہ اندر چلے گئے تو تب یہ سب باتیں یاد کر جیانگ پریزنٹ میں کافی زیادہ ایموشنل ہو جاتا ہے اس لیے اب کیسے بھی کر کے اسے کامپیٹیشن جیت کر ماسٹر کانگ کا ریسٹرنٹ بند کرانا ہے تاکہ ان کا گھمنٹ توڑ سکے اور وہی ماسٹر کانگ جو کی فش کٹ کر رہے تھے تو تب لینوئی ان سے بولی کہ ماسٹر کانگ میں پورے سکس مند سے یہاں جاب کر رہی ہوں لیکن آپ کب مجھے کوکنگ کرنا سکھاؤ گے تو یہ سن وہ بولنے لگے کہ صحیح ٹائم آنے پر اور پھر ہستے ہیں جس کے بعد اب دکھایا گیا کہ لینوئی نے اپنے فرینڈ کین کے ساتھ مل کر سب ہی کسٹومرز کو اٹینڈ کیا جس وجہ سے یہ دونوں کافی زیادہ تھک گئے کھڑی ہے جس سے ایک انکل بولنے لگے کہ لینوئی کیا تمہیں گھر نہیں جانا اور ایک بات بتاؤ اب تو تمہیں فائف سٹار ہوتل میں جاب بھی مل چکی ہے تب بھی تم یہاں سٹرول کیوں لگاتی ہو تو یہ سن وہ کہنے لگی اس لیے تاکہ کوکنگ میں اور زیادہ پرفیکٹ بن سکو اور پھر تب ہی جلدی جلدی سے ڈشز کو ریڈی کر کر اپنے کسٹومرز کو دینے لگی کہ تب ہی جیانگ بھی یہاں آ گیا جو کی لینوئی سے فش نوڈلز بنا کر دینے کیلئے بولنے لگا لینوئی کہتی ہے کہ سوری سر میں یہ ڈش نہیں بنا سکتی ہوں بکاوز فش ختم ہو چکی ہے بٹ جیانگ مانتے نہیں اور بولنے لگا کہ مجھے فش نوڈلز ہی کھانے ہیں کیونکہ آج میرا انہی کو کھانے کا من ہے تو تب لینوئی نے اپنے برابر والے سٹال سے فش مانگی اور اسے کٹ کرنے لگی جس کو جیانگ کافی دھیان سے دیکھ رہا تھا تو تب لینوئی کو وہ کافی عجیب لگنے لگا اور پھر جب لینوئی نے فش کو پتل پیسیز میں کاٹنا سٹارٹ کیا تو تب بھی جیانگ کی نظر اسی پر تھی جس وجہ سے لینوئی کو جیانگ کو بلیف دلانا پڑا کہ سر آپ چنتم مت کیجئے میں آپ کی ڈش میں زہر نہیں ملاؤں گی تو یہ سن وہ کہتا ہے کہ میں بس یہ دیکھ رہا تھا کہ تم غلط طریقے سے فش کٹ کر رہی ہو یعنی اسے تھیڑا کر کے ففٹی ڈگری پہ کٹ کرو تو یہ سن لینوئی جب جیسے ایسا کرتی ہے تو تب فش ایزلی کٹ ہونے لگی اس لئے لینوئی خوش ہوئی اور بولی کی لگتا ہے کہ آپ کو کوکنگ کے بارے میں تھوڑا کچھ پتا ہے تو یہ سن جیانگ ایٹیٹیوڈ لک دینے لگا بکوز لینوئی کو کیا پتا کہ جیانگ ایک فائی سٹار شیف ہے لینوئی فر سے کچھ غلط کر رہی تھی لیکن اس بارے جیانگ نے اسے کچھ نہیں بتایا بلکہ بیٹ کر نوڈلز کے آنے کا ویٹ کرنے لگا بٹ اچانک پیٹرول وین کے آ جانے کی وجہ سے یہ سبھی لوگ یہاں سے بھاگتے ہیں بگوز جہاں پر یہ سٹرول لگاتے ہیں وہاں پر سٹرول لگانا علاو نہیں تھا جیانگ پوچھنے لگا کہ پر میرے نوڈلز کا کیا تو تو وہ کہتی ہے کہ وہ میں نیکس ٹائم تمہیں بنا کر دے دوں گی اور پھر تب ہی جیانگ کو گرا کر یہاں سے بھاگ گئی اپنے سٹرول کو لے کر تو وہیں جیانگ بس اسے دیکھتا ہی رہ گیا محلوب دکھایا جاتا ہے کہ جب جیانگ واپس جا رہا تھا تو تب تھوڑی دیر بعد اسے لینوئی پھر سے مل گئی جو کہ کہنے لگی کہ ارے واہ تم ابھی تک یہی پر ہو اگر کہو تو میں پھر سے تمہیں نوڈلز ریڈی کر کے دوں بٹ جیانگ اس کی ایک نہیں سنتا بلکہ لینوئی کو اگنور کر رہا تھا تو تب لینوئی نے سوری بولا یہ سمجھاتے ہوئے کہ اسے جانا پڑا ورنہ آگے وہ کبھی سٹرول نہیں لگا پاتی اس لئے پلیز مان جاؤ تو تب فائنلی جیانگ رک جاتا ہے جس کے لئے لینوئی نے جلدی جلدی سے نوڈلز بنائے جن کو جیانگ ایک بار پھر ریڈی ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا کہ لینوئی کیسے کیسے سبھی چیزوں کو ڈال کر وہ انہیں ٹیسٹ کر پاتا کہ تب ہی ایک بار پھر پیٹرول وین آگئی جسے دیکھتے ہی لینوئی سے نوڈلز تک گر گئے اندھن وہ یہاں سے فل سپیڈ میں بھاگ جاتی ہے جس کو جاتے ہوئے جیانگ ایک بار پھر بس دیکھتا ہی رہ جاتا ہے یہ سوچتے ہوئے کی آخر یہ لڑکی اتنی فل سپیڈ سے گائب کیسے ہو جاتی ہے ویل اپ نیکس ٹرے ہم دیکھتے ہیں کہ تیز بارش ہو رہی ہے ہوتی دھیان سے اور گسے سے دیکھنے لگا بکوز اسے اب سب یاد آ رہا ہے کہ مسٹر کانگ نے کیسے اسے اور اس کی سسٹر کو بھگا دیا تھا اس لئے وہ کافی زیادہ گسہ بھی ہونے لگا مگر تب ہی لینوئی بھی یہاں آئی جو کیکار کو دھیان سے دیکھنے لگی لیکن اسے کچھ بھی دیکھتا نہیں کہ اندر کون ہے تو بھئی جیانگ بھی آرام سے بیٹھ کر لینوئی کی ان سبھی حرکتوں کو دیکھتا ہے یہ سوچتے ہوئے کہ جب اسے کچھ دیکھ نہیں رہا تو یہ جھاں کیوں رہی ہے تھوڑی دیر بعد لینوئی کے ماسٹر یعنی ماسٹر کونگ بھی یہاں آ گئی جو کی لینوئی کو اپنے ساتھ اندر لے جاتے ہیں جیانگ کی اسسٹر نے پوچھا کہ سر کیا میں بھی آپ کے ساتھ اندر چلوں بٹ وہ منع کر دیتا ہے بکوز اسے خود سے مسٹر کونگ سے بات کرنی ہے ویل اپ دکھایا گیا کہ جیانگ فائنلی اندر آیا ایکچلی جیانگ ریسٹر اوپن ہونے سے پہلے آیا ہے اس لئے ابھی کوئی بھی کسٹرمر نہیں تھا مسٹر کونگ جیانگ کو دیکھ پہچان گئے کہ یہ تو فیمس نائف سیز شیف جیانگ ہے اس لئے انہوں نے جیانگ کا ویلگم کیا بٹ جیانگ بولتا ہے کہ میں یہاں آپ کی ڈش ٹیسٹ کرنے نہیں بلکہ آپ کو چیلنج کرنے آیا ہوں تو یہ سن وہ تھوڑے سپرائز رہ گئے اور پھر چیلنج ایکسپٹ کر لیتے ہیں جس کے بعد اب دکھایا گیا کہ جیانگ کمپٹیشن کی پرپریشن میں بیزی ہو گیا تو وہیں کین بھاگتا ہوا آیا اور پوچھتا ہے کہ مسٹر جیانگ یہاں کیا کر رہے ہیں لینوی بولی کہ تم تو اس کے فین ہونا تو جاؤ اسی سے جا کر پوچھ لو تو تب کین بتانے لگا کہ میں جیانگ کا فین نہیں ہوں بس اس کے بارے میں جانتا ہوں اور پھر ماسٹر کونگ سے پوچھتا ہے کہ جیانگ آپ کو یہاں چیلنج کرنے تو نہیں آیا ہے تاکہ آپ سے آپ کی نائف چھین سکے تو یہ سن جب جیسی مسٹر کونگ بولے کی ہاں تو یہ سن وہ شوق رہ گیا لینوی جیانگ کے پاس گئی اور بات کرنے کا بولنے لگی اکیلے میں تو تب جیانگ اس سے بات کرنے باہر آ گیا لینوی پوچھتی ہے کیا کل تم جان بوچھ کے میرے سٹرول پر آئے تھے تو تب جیانگ بتاتا ہے کہ ہاں بیکوز مجھے دیکھنا تھا کہ ماسٹر کونگ کی سٹوڈنٹ کیسے کک کرتی ہے لیکن میں ڈسپائنٹ ہوا یہ دیکھ کر کہ تمہیں تو کچھ بھی نہیں آتا تو تب لینوی نے جواب دیا کہ پر تم نے میری ڈش ٹیسٹ نہیں کی تھی اس لئے تم ایسا نہیں بول سکتے تو یہ سن جیانگ بتاتا ہے کہ جس سٹائل سے تم کک کر رہی تھی الٹے سیدھے مسالے ڈال کر عجیب و گریب طریقے سے ویجی ٹیبلز کو کٹ کر کے اسے دیکھ کر اچھا ہوا کہ میں نے تمہاری اس بکواس ڈش کو ٹیسٹ نہیں کیا لینوی کو جیانگ کی یہ سب باتیں سنو گصہ آنے لگا اور پھر جب جیسی جیانگ یہاں سے جاتا ہے تو تب اس سے بولتی ہے کیا سچ میں تم ماسٹر کونگ سے ان کا نائف چھیننے والے ہو جبکہ کیا تمہیں پتا بھی ہے کہ ماسٹر کونگ نے کافی سالوں سے کوئی کامپیٹیشن نہیں کیا ہے اوپر سے وہ کافی زیادہ بڑے بھی ہو چکے ہیں اس لئے پلیس تھوڑے ٹائم رک جاؤ بکاوز ماسٹر کونگ نے بولا ہے کہ وہ مجھے اپنے اس ریسٹرو میں مین شیف بنائیں گے پھر تو میرے ساتھ کامپیٹیشن کر لینا پرجیانگ مانتا نہیں بکاوز وہ یہاں آیا ہی ماسٹر کونگ کے لیے ہے تو یہ سن لینوئی اور زیادہ گصہ ہوئی اندھن یہاں سے چلی گئی والا اب نیکٹ سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ کامپیٹیشن سٹارٹ ہونے والا ہے جہاں بتایا گیا کہ دونوں ہی شیف فش نوڈلز بنائیں گے اور پھر جیجز ترسائٹ کریں گے کہ کس نے زیادہ اچھے ڈش بنائی ماسٹر کونگ کے ساتھ ایز ایسسٹنٹ لینوئی تھی لیکن جیانگ منا کر دیتا ہے کسی بھی ایسسٹنٹ کی ہیلپ کے لیے کیونکہ اسے اکیلے ہی سارا کام کرنا پسند ہے سو فائنلی سٹارٹ ہوا کامپیٹیشن جہاں یہ دونوں اپنے اپنے ڈش کو بنانے میں لگ گئے اور ہمیں یہاں ان دونوں کی نائف بھی دکھائے گئے ایکچلی ہر شیف کے لیے اس کا نائف بہت زیادہ امپورٹنٹ اس لئے ہوتا ہے کیونکہ اس سے وہ سالوں سے کک کرتے آ رہے ہوتے ہیں جس وجہ سے ان کی پوری لائف کی میمریز اس نائف کے ساتھ جڑ جاتی ہیں اس لئے لاسٹ میں جب کوئی ہارتا ہے تو اسے بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے اپنا نائف کسی اور کو دینے پر بائی دیوے دکھائے جاتا ہے کہ دونوں ہی شیف بہت زیادہ اچھے سے کک کر رہے تھے مگر تب ہی ماسٹر اپنا نائف لینوئی کو دیتے ہوئے اس سے فش کٹ کرنے کو بولنے لگے لینوئی بولی لیکن ماسٹر میں بھی ریڈی نہیں ہوں تو یہ سن وہ کہتے ہیں کہ پر اگر آج میں ہار گیا تو تم اس نائف کو کبھی یوز نہیں کر پاؤ گی تو یہ سن لینوئی جلدی سے کہنے لگی کی پر ایسا ہو گا ہی نہیں یعنی مجھے پورا بلیو ہے کہ آپ ہی کمپیٹیشن جیت ہوگے بٹ ماسٹر مانتے نہیں ہیں تو تب لینوئی نے آج فائنلی اپنے ماسٹر کی نائف کو ٹچ کیا اور جیسے جیسے ماسٹر بتاتے گئے وہ ویسا ویسا کرتی گئی یعنی ٹھیک ماسٹر کونگ کی طرح فش کو کٹ کر رہی تھی جیانگ بھی ان دونوں کو دیکھتا ہے مگر پھر اپنے کک پر فوکس کرنے لگا وہ بھی پوری ڈیٹیلز کے ساتھ تو وہیں دوسری طرف لینوئی بھی اچھے سے اپنی سبھی چیزوں کو ریڈی کر رہی تھی جو جو بھی کچھ نوڈلز میں ڈالا جاتا ہے جیانگ نے سٹیم کا یوز کیا فش کو اور پرفیکٹ بنانے کے لیے تو وہیں لینوئی سیم ماسٹر کونگ کی طرح ان کی آل ٹیکنکس کا یوز کر رہی تھی پر اب اس سے پہلے کی وہ کوکنگ کا لاس سٹیپ پورا کر پاتی کہ تب ہی ماسٹر کونگ اسے روک دیتے ہیں لینوئی پوچھنے لگی کی پر کیوں یعنی ابھی لاس سٹیپ باقی ہے تو تب وہ بولے اس لیے کیونکہ میری جیانگ کے ساتھ پورانی سٹوری ہے اس لیے تم پلیز مجھے ایسا کرنے دو یعنی کی اب میں اسے کمپلیٹ کروں گا جس بات کو سن لینوئی چپ چاپ کین کے پاس جا کر بیٹھ گئی جہاں کین بھی حیران تھا کہ تم اچانک واپس کیوں آگئی ہو وہ بھی بینہ ڈش کو پورا کرے تو تب وہ بتاتی ہے کہ ماسٹر کونگ کے بولنے پر ہوسٹ بتانے لگے کہ اب صرف کچھ ہی منٹس بچے ہیں تو تب جیانگ اور ماسٹر کونگ جلدی جلدی سے ڈش کو بال میں نکالنے لگے وہ بھی اچھے ٹچپ کے ساتھ تو فائنلی ان دونوں کی ڈش ریڈی ہے جس کو تینوں ججز نے ٹیسٹ کیا کین اور لینوئی بہت زیادہ نروس تھے اس لئے جب جیسی پہلا ووڈ جیانگ کو ملا تو تو وہ دونوں بہت زیادہ غصہ ہونے لگے بٹ سیکنڈ ووڈ ماسٹر کونگ کو ملا ہے اس لئے تب جا کر انہیں سانس آئی اب باری تھی لاسٹ ووڈ کی کہ وہ کسے ملے گا اس لئے سبھی لوگوں کے بیچ ٹینشن چھا جاتی ہے لیکن یہ لاسٹ ووڈ جیانگ کو مل گیا جس وجہ سے کین اور لینوئی دونوں ہی بہت بری طرح شوق رہ گئے اس کا مطلب یہ کہ اب ماسٹر کونگ کمپیٹیشن ہار چکے ہیں ججز بتاتے ہیں کہ ڈش دونوں کی بڑیات تھی پر بس ماسٹر کونگ نے فلیور میں مسٹیک کر رکھی تھی یہ سن لینوئی کو کچھ یاد آیا کہ ایک باری ساتھ میں کام کرتے ٹائم ماسٹر کونگ نے گلتی سے ڈش میں سالٹ زیادہ ڈال دیا تھا اس لئے وہ ڈاکٹر سے بات کرنے آئی تھی جنہوں نے بتایا تھا کہ ماسٹر کونگ کو ایک ایسی ڈیسیز ہو چکی ہے جس کی وجہ سے اب ان کی ٹنگ کا ٹیسٹ بدلنے لگا ہے اس لئے تم انہیں جل سے جلد میرے پاس لاؤ پر ماسٹر کونگ ڈاکٹر سے ملنے نہیں جا پائے تھے سٹوری اب پریزنٹ میں آئی جہاں ماسٹر کونگ بھی جیانگ کی بنائی ڈش کو ٹیسٹ کرنے آئے جسے ٹیسٹ کرتی ہی وہ بھی ایک ٹائم کے لئے سپرائز رہ گئے کہ اس نے اس کو کتنے اچھے سے بنایا ہے تو تب جیانگ بولتا ہے کیوں کیا ہوا آپ سپرائز ہو رہے ہو یہ دیکھ کر کہ اب میں آپ سے کتنا آگے نکل چکا ہوں جبکہ یاد ہے نا کی بچپن میں آپ نے مجھے کیسے ٹریٹ کیا تھا تو یہ سن ماسٹر کونگ بولتے ہیں کہ ہاں مجھے سب یاد ہے اور پھر جیانگ کی ڈش کو اچھا بتانے کے بعد انہوں نے انانس کر دیا کہ واقعے جیانگ جیت ڈیزرف کرتا ہے اور پھر تب ہی انہوں نے اپنی نائف جیانگ کو دے دی جسے خوشی سے جیانگ نے اپنے پاس رکھ لیا تو وہیں سب کا یہ سین دیکھ پرا حال تھا کہ ماسٹر کونگ آخر ایسا کیسے کر سکتے ہیں یعنی کہ لینوئی کو بلکل بلیو نہیں ہو رہا تھا کہ اس کے ماسٹر کمپیٹیشن ہار چکے ہیں نیکٹ سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیانگ خوشی خوشی باہر آیا اور اپنی اسسٹنٹ سے کار لانے کے لئے بولنے لگا تو تب لینوئی بھی جیانگ کے پاس آئی اور بولی کہ تمہیں کہیں سے پتہ چل گیا تھا کہ ماسٹر کونگ فلیورز بھول چکے ہیں تب ہی تم نے ان کے ساتھ کمپیٹیشن کیا جیانگ ایکسپٹ کرتا ہے کہ ہاں ایسا ہی ہے تو تب لینوئی بولی کہ تم لوسر ہو کیونکہ اگر آج ماسٹر کونگ بلکل ٹھیک ہوتے تو تب تمہارا ایک پرسنٹ بھی چانس نہیں تھا ان سے جیتنے کا جیانگ بولتا ہے کہ اب تو میں کمپیٹیشن جیت چکا ہوں اس لئے یہ باتیں معنی نہیں رکھتی تو یہ سن لینوئی اور بھی زیادہ گصہ ہونے لگی مگر تب ہی اس کو لینوئی کہہ کر ماسٹر کونگ نے پکارا واپس بلانے کے لئے تو یہ سن جیانگ شوق رہ گیا جیسے کی وہ اس نام کو جانتا ہے اس لئے اس نے لینوئی سے پوچھا کیا واقعے تمہارا نام لینوئی ہے بٹ وہ جیانگ کو الٹا سیدھا بولنے لگی کہ تم اپنے کام سے مطلب رکھو اور پھر تب ہی یہاں سے چلی جاتی ہے جس کے جاتے ہی جیانگ کے پاس ایک ایمیج آئی جو کی اور کسی کا نہیں بلکہ لینوئی کا ہی فوٹو تھا اس لئے دیکھ جیانگ کے اور بھی زیادہ ہوش اڑ گئے ایکچلی لینوئی اور جیانگ دونوں بچپن میں بیس فرینڈز رہ چکے ہیں جس کے ساتھ جیانگ بہت زیادہ کھیلتا تھا اور یہ دونوں ساتھ میں ایک اورفنیج میں رہتے تھے مگر جب بڑے ہونے کے بعد وہ اسی اورفنیج میں واپس آیا لینوئی کے بارے میں پوچھنے تو تب اسے پتا چلا کہ لینوئی آفٹر گریجویشن یہاں سے جا چکی ہے پر اس کی ایک فوٹو ہے جو کہ وہ لوگ جیانگ کو سینٹ کر دیں گے اس لئے پریزنٹ میں یہ بات جان کر کہ جس لڑکی کو اتنے ٹائم سے دھونڈ رہا تھا وہ اور کوئی نہیں بلکہ ماسٹر کونگ کی سٹوڈنٹ ہے اس لئے جیانگ یہ سب جان کر بس شوک میں کھڑا رہ گیا ویل اپ نیکٹ سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ کینگ ماسٹر کونگ سے اب ان کے آگے کا پلان پوچھنے لگا کہ ماسٹر کونگ ریسٹر کلوز ہونے کے بعد کیا کریں گے تو یہ سن وہ بولے کہ میں اپنی سسٹر کے پاس رہنے جاؤں گا ویسی وہ مجھے کافی ٹائم سے بلا رہی تھی اور پھر کینگ کو سمجھانے لگے کہ وہ جل سے جلد اپنا فیوچر بنا لے کیونکہ وہ کسی بھی چیز میں اچھا نہیں ہے تو یہ سن کینگ ہسنے لگا بیکوز وہ ماسٹر کونگ کو بھی ہسانے کی کوشش کر رہا تھا مگر وہیں لینوئی اب بھی ماسٹر کونگ کے لیے اداس تھی ماسٹر کونگ کھڑے ہوئے اور بولے کہ ریسٹرو کل سے بند ہوگا آج سے نہیں اس لئے جل سے جلد اپنے کام پر لگ جاؤ اور فیتہ بھی خود بھی کچن میں آ کر اپنا کام کرنے لگے ہارنے کے بعد وہ اندر ہی اندر سے بہت زیادہ ٹوٹ چکے ہیں لینوئی آ کر بتاتی ہے کہ ٹیبل نمبر سیون پر کچھ کسٹمرز آئے ہیں جن کو نوڈلز چاہیے ہیں تو یہ سن ماسٹر کونگ نے جب جیسی اپنا نائف اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو تو اب انہیں یاد آیا کہ وہ تو جیانگ لے کر جا چکا ہے اس لئے وہ ایک بار پھر اداس ہونے لگے جن کا یہ درد لینوئی سمجھ پا رہی تھی کہ ماسٹر کونگ کتنے زیادہ اداس ہیں ویل اب نیکس ٹے دکھایا جاتا ہے کہ رول کے اکارڈنگ ماسٹر کونگ کا ریسٹرو بند کر دیا جاتا ہے جو کی سن 1822 سے تھا یعنی کی بہتی سالوں پرانا یعنی جنریشن ٹو جنریشن یہ ریسٹرو چلتا آ رہا تھا مگر اب یہ بند ہو چکا ہے اس لئے ماسٹر کونگ اور بھی زیادہ اداس ہونے لگے کین بائے بول یہاں سے چلا گیا برد لینوئی بولی کہ وہ ماسٹر کونگ کے ساتھ جائے گی راستے میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جب یہ دونوں چل رہے تھے تو تب یہ ایک اسٹرول والے کی ہیلپ کراتے ہیں اس کی گاڑی کو آگے دھکیلنے میں تو تب لینوئی کو اپنی بھی میمریز یاد آنے لگی کہ ٹھیک ایسے ہی ایک باری ماسٹر کونگ نے میری بھی ہیلپ کرائی تھی جہاں وہ مجھے منا رہے تھے کہ میں ان کا ریسٹرو جوائن کر لوں لیکن میں تیار نہیں تھی تو تب وہ بولے تھے کہ وہ مجھے زیادہ پیمنٹ دیں گے لیکن میں تب بھی نہیں مان رہی تھی یہ سوچ کر کہ ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوں گے لیکن ماسٹر کونگ نے تب بھی میرے لیے اپنی آفر کو اینڈ نہیں کیا تھا اس لئے پریزنٹ میں ماسٹر کونگ سے پوچھنے لگ جاتی ہے کہ آخر آپ کے اور جیانگ کی بیچ کیا سٹوری ہے جو آج آپ نے صحیح سے ڈش نہیں بنائی یہاں تک کہ مجھے لاس اس ٹیپ بھی پورا نہیں کرنے دیا بٹ وہ لینوئی کو کچھ نہیں بتاتے بلکہ بس بولے کی تو میری فکر مت کرو بلکہ اپنے فیوچر پر دھیان دو لینوئی نے ریپلائی دیا کہ مجھے پتا ہے کہ آپ اپنے درد کو چھپا رہے ہو بکاوز ریسٹرو کے بند ہونے اور نائف کے چلے جانے کا آپ کو بہت زیادہ دکھ ہے اس لئے میں پرامس کرتی ہوں کہ میں آپ کو آپ کا نائف واپس لا کر ہی دوں گی پھر چاہے مجھے اس جانگ کو کیسے بھی کر کے سبق کیوں نہ سکھانا پڑے تو یہ سن ماسٹر کانگ حیرانی سے لینوئی کو دیکھنے لگے تو وہیں جانگ جو کی سو رہا تھا کہ تب ہی اسے اپنے بچپن کا ڈریم آیا کہ وہ ایک بار کیسے کینڈی لے کر آیا تھا لینوئی کے لیے تاکہ لینوئی کو منا سکے لیکن وہ جانگ کی کینڈی لینے سے منع کر دیتی ہے یہ بول کر کہ اب وہ جانگ سے دوستی نہیں رکھنا چاہتی کیونکہ وہ بچوں سے ان کی چیزیں چھینتا ہے تو یہ سن جانگ کا دل ٹوٹ گیا تھا کہ تب ہی یہ سب یاد کر اس کا ڈریم بھی ٹوٹ گیا جہاں اب وہ کافی پریشان نظر آ رہا ہے تھوڑی دیر بعد وہ اٹھا اور ایک ڈور کو اپن کر کچھ پکس کو دیکھنے لگا جس میں لینوئی کی فوٹو بھی تھی جسے وہ بھار نکال لیتا ہے اور پھر کافی پیار سے اس فوٹو کو دیکھنے کے بعد کچھ سوچنے لگا اور بس پھر اسی سین کے ساتھ پارٹ ون یہی پر اینڈ ہو جاتا ہے سو پار ٹو کے سٹارڈنگ میں ہم کو جانگ دکھایا گیا جو کہ اپنے فائسٹار ہوتل میں آ رہا ہے جس کے آتے ہی اسے اس کے اسسٹنٹ وی وی آئی پی گیسٹ کے بارے میں بتانے لگی کہ کون کون سی ٹیبلز بک ہو چکی ہے اور کس کس پر کون کون سی ایج کے کسٹمرز آنے والے ہیں اور ان کو کیا کیا کھانا ہے بٹ اسسٹنٹ نے منیو میں کچھ گلتی کر دی تھی اس لئے جانگ گصہ ہوا اور بولا کی کیا تم فائر ہونا چاہتی ہو اگر نہیں تو کام صحیح سے کیا کرو اور پھر بتاتا ہے کہ مجھے نیو ایمپلائیز کی ضرورت ہے جو کی پہلے سے بھی زیادہ قابل ہو اس لئے سب جگہ اس بات کے پوسٹرز لگوا دو تو یہ سن اسسٹنٹ مان گئی جس کے بعد اب جانگ اپنی کچن میں آیا اور کافی سیریس ہو کر کوکنگ کرنے لگا ایکچلی جانگ کی یہی خاصیت ہے کہ وہ ہر ڈش کو پورے فوکس اور دل کے ساتھ بناتا ہے تاکہ ایک پرسنٹ بھی فلیور ادھر سے ادھر نہیں ہو جائے اس لئے پہلے اس نے کافی بیوٹیفل فلاور ریڈی کیا اور پھر میٹ کو اچھے سے کوک کیا بعد میں وہ ایک ڈیزرٹ ریڈی کرتا ہے اور پھر اس نے ایک چیری جیسی دکھنے والی ڈش بھی ریڈی کی وہ بھی پوری کلین نیس کے ساتھ یعنی پرفیکشن ہم جانگ کی سبھی ڈش میں دیکھ سکتے ہیں اور پھر فائنلی جانگ سبھی ڈش کو اچھے سے ریڈی کرنے کے بعد انہیں ٹیبل پہ رکھ دیتا ہے اور وہی دوسری طرف اگر بات کی جائے لینوئی کی تو وہ اپنے فرینڈ کین کے ساتھ اسی جگہ نیو ریسٹرو اپن کر چکی ہے جو کہ مسٹر کونگ کا تھا ایکچلی یہ پورا وہی ریسٹرو ہے بس یہ دونوں نیم کو تھوڑا چینج کر کے پھر سے اسے چلانے کی کوشش کر رہے ہیں سبھی کو یہ بتا کر کہ جو بھی کوئی پہلی بار ہمارے اس نیو ریسٹرو میں آئے گا اسے فری میں میل دیا جائے گا لیکن کوئی بھی آتا نہیں یہ بول کر کہ صرف نام ہی تو الگ ہے پر ہے تو یہ مسٹر کونگ کا ہی ریسٹرو جن کی نائف اب ان سے چھین لے گئی ہے یعنی کی اب یہ ریسٹرو فائف سٹر ریسٹرو نہیں رہا اس لئے سبھی لوگ یہاں سے چلے گئے لینوئی اینڈ کین دونوں داز ہو ہی رہے تھے کہ تبھی جیانگ یہاں آیا جس نے سب سے پہلے لینوئی کے ہیڈ پر جو لیف تھی اسے ہٹایا اور بولا کیا واقعی فرسٹ میل فری ہے اگر ایسا ہے تو میں تمہارے ریسٹرو میں آنا پسند کروں گا تو یہ سن وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور اب کیونکہ اور کوئی بھی آپشن نہیں تھا اس لئے ان دونوں کو ماننا ہی پڑا بیکوز جیانگ ان کا فرسٹ کسٹمر جو ہے لیکن جب جیسے لینوئی کوکنگ سٹارٹ کرتی ہے کہ تبھی جیانگ بھی یہاں آ کر بیٹھ گیا یہ بتا کر کہ باہر بورڈ پر لکھا ہے کہ کیچین میں سواگت ہے تو یہ سن لینوئی نے گصے سے کین کی طرف دیکھا بیکوز ایسا شاید بورڈ پر کین نہیں لکھوایا ہوگا لینوئی جیانگ کی طرف دیکھتے ہوئے کافی گصے میں کک کرنے لگی بڑھ جیانگ کو تو کوئی فرق پڑ ہی نہیں رہا تھا یعنی وہ تو اپنا آرام سے ٹائم پاس کر رہا تھا ولب دکھایا جاتا ہے کہ لینوئی نے نوڈلز بنا کر جیانگ کو سرف کیا اور جب جیسی جانے لگی تو تب جیانگ کہتا ہے کہ کہاں جا رہی ہو یعنی رکو یہی پر کیونکہ کیا تمہیں اپنے فرسٹ کسٹمر کے کمنٹس نہیں جاننے تو یہ سن لینوئی جیانگ کے پاس کھڑی ہو جاتی ہے اور جیانگ نے ڈش کو ٹیسٹ کیا جہاں وہ بس تھوڑا تھوڑا ہی ہر چیز کو ٹیسٹ کر رہا تھا کیونکہ لینوئی کی ڈش میں وہ بات نہیں تھی جو کہ ایک اچھی ڈش میں ہونی چاہیے اس لئے کھڑا ہو کر بولا کہ تمہارا جو یہ ڈریم ہے اس ایریا میں اپنے اس ریسٹرو کو چلانے کا وہ تم بھول جاؤ کیونکہ تم ابھی ریڈی نہیں ہو یعنی کی مجھے نہیں لگتا کی اس ایریا میں میرے فائف سٹر ہوتل کے ہوتے سیواتے کوئی بھی یہاں تمہارے ریسٹرو میں آنا پسند کرے گا تو یہ سن لینوئی گصہ کرنے لگی مگر تب ہی کین لینوئی کے سپورٹ میں آتا ہے اور بولنے لگا کی مسٹر جیانگ آپ ہماری فکر مت کیجئے ہم دونوں ساتھ میں مل کر سب کچھ ہینڈل کر لیں گے تو یہ سن جیانگ چھپ ہو گیا پر اب کیونکہ کین نے لینوئی کی شولڈر پر ہاتھ رکھا ہوا تھا اس لئے بات جیانگ کو بلکل پسند نہیں آئی یعنی کی وہ تھوڑا بہت جیلس ہو گیا اس لئے گصے میں یہ بول کر چلا جاتا ہے کہ دیکھ لینا یہ ریسٹرو بہت جلد بند ہونے والا ہے اور پھر تب ہی باہر آ کر گصے سے ریسٹرو کی طرف دیکھنے لگا اور پھر تب ہی یہاں سے چلا گیا ویلم نیکٹ سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ لینوئی جو کی گصے میں کلیننگ کر رہی ہے کیونکہ اس نے بلکل امید نہیں کی تھی کہ جو جو کسٹومرز پہلے آتے تھے وہ مسٹر کانگ کے کمپیٹیشن ہار جانے کی وجہ سے یہاں آنا بند کر دیں گے تو تب کین نے لینوئی کو چپ کر آیا اور بلیف دلایا کہ وہ دونوں کوئی نہ کوئی دوسرا راستہ ضرور نکال لیں گے یعنی انہیں بس خود پر بھروسہ رکھنا چاہیے تو تب جا کر لینوئی کا منڈ تھوڑا ٹھیک ہوا کہ تب ہی دکھایا گیا کہ سپرائزنگلی دھیرے دھیرے گیسٹ ان کے ریسٹو میں آ رہے ہیں جو سب دیکھئے دونوں شوق رہے گئے اور پوری محنت کے ساتھ دونوں نے مل کر سبھی کسٹومرز کو اٹینڈ کیا اب دکھایا جاتا ہے کہ کافی دیر ہو چکی ہے یعنی یہ ریسٹو بند کرنے کا ٹائم ہے لیکن جب جیسی لینوئی نے جھوٹی پلیٹس کو دیکھا تو تب وہ حیران ہوئی یہ بولتے ہوئے کہ آج سبھی لوگوں نے اتنا سارا کھانا ویسٹ کیوں کیا ہے کہ تب ہی کینگ بھاگتا ہوا آیا اور بتانے لگا کہ بہر انسپیکشن والے آئے ہیں تو یہ سن لینوئی بھی شوق ہو جاتی ہے بائی دوئے یہ دونوں آدمی یہاں ریسٹو کلوز کرانے آئے ہیں یہ بول کر کہ اس ریسٹو کا لائسنس کینسل ہو چکا ہے بیکوز اس ریسٹو کی ریٹنگ بہت زیادہ بری ہے اس لئے آپ جل سے جلد اسے کلوز کر دو تو یہ سن لینوئی شوق رہ جاتی ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا یعنی ہم نے تو آج ہی اسے اوپن کیا ہے اور لوگوں نے کافی پیار سے ہماری ڈشیز کو کھایا تو یہ سن وہ لوگ لینوئی کو پبلک کمنٹس دکھانے لگے جو جو ان کے ریسٹو پیچ پر آئے ہوئے ہیں اور یہ سبھی آج کے ہی کمنٹس تھے جن میں لکھا تھا کہ اس ریسٹو کی سبھی ڈشیز بہت زیادہ بری ہیں بلکل بھی ان میں ٹیسٹ نہیں ہے یعنی کہ ہمارے سب پیسے برباد ہو گئے تو تب لینوئی یہ سب ریٹ کر حیران ہونے لگی وہ دونوں آدمی لینوئی کو ریسٹو کلوز کرنے کا نوٹس دینے کے بعد یہاں سے چلے گئے تو تب لینوئی بس اداسی سے کھڑی رہ گئی یہ بولتے ہوئے کہ کیا سچ میں یہ میری سٹوری کا اینڈ ہے ویلم نیکٹ سگین میں ہمیں دکھایا گیا کہ جب شام میں لینوئی اپنے اپارٹمنٹ جا رہی تھی کہ تب ہی اچانک پیر فرسل جانے کی وجہ سے وہ گر گئی اور اس چیز کا بلیم جیانگ کو دینے لگی یہ بولتے ہوئے کہ جیانگ جب سے میری لائف میں آیا ہے تب سب کچھ بھی اچھا نہیں ہو رہا تو یہ سن جیانگ جو کہ لینوئی کے پیچھے ہی تھا وہ بولا کہ تم خود سے گری ہو تو پھر میرے پر الزام کیوں لگا رہی ہو سے آگئے ہو تو تب جیانگ بولا کہ تم کو یہ جگہ ایسی لگتی ہے کہ جہاں میں کسی کو کھڑے ہو کر چیلنج کروں گا یعنی کہ میں نے ابھی ریسنٹلی یہاں ایک اپارٹمنٹ بائی کیا ہے اس لئے میں یہاں پر کھڑا ہوں تو یہ سن لینوئی چپ ہو گئی اور بیلڈنگ نمبر پوچھنے لگی جیانگ بتاتا ہے کہ تو یہ سن لینوئی کو اور زیادہ گصہ آیا کہ یہ تو میری بھی بیلڈنگ ہے یعنی کہ پھر ہم دونوں نیبرز ہوئے سچ میں تو میری لائف میں بیلڈ لگ بڑھاتے جا رہے ہو اور پھر جب جیسی جانے لگی تو تب ایک بار پھر وہ گرنے ہی والی ہوتی ہے لیکن تب ہی جیانگ نے پیچھے سے اس کو پکڑ لیا یعنی کہ گرنے سے بچا لیا لینوئی شوک ہوئی تو وہی جیانگ اس کو سٹوپڈ بولتے ہوئے یہاں سے جانے لگا کہ تب ہی لینوئی نے نوٹس کیا کہ ارے اس کے پاس تو فش ہے اس کا مطلب یہ ضرور فش نوڈلز بنانے والا ہے اس لئے تب ہی جیانگ سے زد کرنے لگ جاتی ہے کہ کیا میں بھی تمہارا اپارٹمنٹ دیکھنے تمہارے ساتھ چلوں پلس مجھے بھوگ بھی لگی ہے اس لئے تم کچھ بنا کر گھلا بھی دینا تو یہ سنو وہ کہتا ہے کہ پر تمہیں تو میں تمہارے لئے بیڈ لگ لگتا ہوں تو یہ سنو وہ بولے کہ نہیں نہیں ایسا نہیں ہے یعنی اب سارا بیڈ لگ ختم ہو چکا ہے تو تب جا کر جیانگ لینوئی کو اپنے ساتھ لے جانے کے لئے ریڈی ہوا میلپ نیکٹ سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ لینوئی جیانگ کے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے جہاں جیانگ تو کیکنگ کر رہا تھا اس لئے لینوئی اٹھ کر جیانگ کے گھر کو دیکھنے لگی جہاں اسے ایک فوٹو بھی دکھی کتبیو سے جیانگ کے موبائل کی بجنے کی آواز آئی اس لئے اس نے جیانگ کو بتانے کا ٹرائی کیا بھی کہ تمہاری موبائل پر کال آ رہی ہے پر جب وہ سنتا نہیں تو تب لینوئی خود سے اس روم میں چلی گئی جہاں سے موبائل کی رین ٹون کی آواز آ رہی تھی بٹ لینوئی کو موبائل نہیں ملتا بلکہ اس کی نظر کبرٹ پر چلی گئی یعنی کہ وہی جس کے اندر لینوئی کی فوٹو ہے پر اب اس سے پہلے کہ وہ اس اپن کر پاتی کہ تب ہی جیانگ بھی یہاں آ گیا جو کہ لینوئی اس سے چلنے کے لئے بولتا ہے لینوئی بتاتی ہے کہ میں تو بس تمہارا موبائل اٹھانے آئی تھی اور پھر تب ہی وہ باہر آ کر بیٹھ گئی جس کو جیانگ نے نوڈلز اللہ کر دی ہے اور خود بھی لینوئی کے سامنے بیٹھا تو اب جب جیسی لینوئی نے نوڈلز ٹیسٹ کی ہے تو تب اسے وہ بہت زیادہ پسند آئے اتنے زیادہ کی وہ بس ان نوڈلز کو کھاتی رہ گئی جیانگ بھی لینوئی کو کھاتے ہوئے دیکھ رہا تھا یعنی اس کی نظر لینوئی پر سے ہٹی نہیں رہی تھی اس لئے جب جیسی لینوئی نے نوڈلز کمپلیٹ کیے تو تب جیانگ اسے ٹیشو بھی دیتا ہے اس امید سے کہ شاید ابھی میرے نوڈلز کی تاریف کرے گی بٹ لینوئی نے رونا شروع کر دیا یہ بتاتے ہوئے کہ میرا ریسٹور کلوز ہو چکا ہے کیونکہ پبلک ہمیں بیٹ کمنٹس دے رہی تھی تو یہ سن جیانگ بولا کہ اچھا لینوئی نے بتایا کہ پہلے مجھے لگتا تھا کہ جیسے میں ایک پرفیکٹ شیف ہوں لیکن آج تمہارے ان نوڈلز کو ٹیسٹ کر کے مجھے اپنی جگہ یاد آگئی یعنی کہ یہ بہت زیادہ ڈلیشیس ہیں جیانگ کہتا ہے کہ تمہیں خود کو مجھ سے کمپیر کرنے کی ضرورت نہیں تو تب وہ کہنے لگی کہ میرے ماسٹر کا نائف جو کی تمہارے پاس ہے اس کو میں تم سے واپس لے کر ہی رہوں گی پھر چاہے مجھے دن رات ہارڈ ورک کیوں نہ کرنا پڑے جیانگ یہ سن تھوڑا ڈسپائنٹ ہوا کہ یہ تو مجھ سے کمپیٹیشن کرنا چاہتی ہے مگر پھر بولا کہ چلو ٹھیک ہے میں ویٹ کروں گا تو تب لینوئی جیانگ کو نوڈلز کے لیے ٹھینکس کر یہاں سے چلی گئی انتن بھار آ کر بہت زیادہ بری طرح رونے لگی اپنے ماسٹر سے یہ پوچھتے ہوئے کہ آخر جیانگ اتنی اچھی کوکنگ کر کیسے لیتا ہے تو یہ سن کال پر ماسٹر کانگ بھی لینوئی کے لیے پریشان ہو جاتے ہیں ویلم نیکٹ سین میں ہمیں دکھایا گیا کہ جیانگ سے کوئی ملنے آیا جو کہ خود کو جیانگ کا بڑا بھائی بتا رہا تھا یہ پوچھتے ہوئے کہ کیا تمہیں اپنے بڑے بھائی کی بلکل یاد نہیں آتی اور پھر جب جیسی اسی گلاس سے پانی پینے ہی والا تھا جس سے لینوئی نے پیا تھا مگر تبھی جیانگ نے اسے روک دیا یہ کہتے ہوئے کہ اس سے پانی مت پیو تو یہ سن وہ رک گئے اور نوٹس کرنے لگے کہ ارے اس گلاس پر تو لپسٹک کے نشان ہیں اس لئے سمجھ جاتے ہیں کہ ضرور یہاں میرے آنے سے پہلے کوئی لڑکی آئی تھی جیانگ کافی دھیان سے لینوئی کے لپسٹک کے نشان کو دیکھنے لگا اور پھر تب ہی اس گلاس کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے گیا اور بس پھر اسی سین کے ساتھ پارٹ ٹو یہیں پر اینڈ ہو جاتا ہے سو پارٹ ٹری کی سٹارڈنگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ لینوئی جب جیسی سو کر اٹھی تو تب اس سے پتہ چلا کہ اس کے فادر نے اس کے بینک اکاؤنٹ سے بہت سارے پیسے خرچ کر دیے ہیں اس لئے وہ پریشان ہونے لگ جاتی ہے اور فادر کو کچھ کہتی بھی نہیں کیونکہ ابھی ہمیں لینوئی کے فادر کا انٹرڈکشن نہیں دیا گیا ہے جس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ لینوئی جب جیسی بہار آئی تو تب اسے ایک پوسٹر دکھا فائف سٹر ہوتل میں جوب اپلائے گا اس لئے لینوئی اسے بس دھیان سے دیکھتی رہ جاتی ہے جس کے بعد اب ہمیں دکھایا گیا کہ لینوئی کا دوست یعنی کین ایک ہانٹڈ ہاؤز میں جوب کر رہا ہے لینوئی اس سے پوچھتی ہے کہ تم یہاں جوب کیوں کر رہے ہو تو تب اس نے بتایا اس لئے کیونکہ ابھی مجھے کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ میرا ریال انٹرسٹ کس چیز میں ہے اس لئے میں سبھی جوب کو کر کے دیکھنا چاہتا ہوں اور پھر تب ہی لینوئی کو سمجھانے لگا کہ اگر تمہیں نائف کامپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے جی ہاؤں کو ہرانے کے لئے تو تم ابھی سے اپنی پروپیشن سٹارٹ کر دو یعنی کسی بڑے فائف سٹار ہوتل میں جوب کرو تب ہی تم زیادہ چیزیں سیکھ پاؤ گی تو یہ سن لینوئی مان گئی اور پھر نیکسٹے اسی ہوتل میں انٹرویو دینے آ گئی جس کے پوسٹر کو اس نے دیکھا تھا بائی دوئے یہ اور کسی کا نہیں بلکہ جیانگ کا ہی فائف سٹار ہوتل ہے اس لئے جیانگ جو کی سبھی کو کیمرہ کی ہیلپ سے دیکھ رہا تھا وہ سپرائز رہ گیا لینوئی کو بھی یہاں دیکھ کر اس لئے اپنی اسسٹینٹ سے پوچھتا ہے کہ لینوئی نے کس چیز کے لئے اپلائی کیا ہے تو تب اسسٹینٹ بتاتی ہے کہ سبھی جوبز کے لئے صرف ویر ہاؤس کیپر کی جوب کو چھوڑ کر اور وہی لینوئی نے یہاں اپنا ایک فرینڈ بھی بنا لیا جس کا نام ہے سانگ جو کی لینوئی سے پوچھنا لگا کہ تمہیں کوکنگ میں انٹرسٹ کیسے آیا تو تب وہ بولی کہ ایکچلی میرا کوکنگ کا ہی بزنس ہے تو یہ سن سانگ بولتا ہے کہ واو تم کوکنگ بزنس کرتی ہو پھر تو تمہارے بہت سارے ورکرز بھی ہوں گے پر جب جیسے لینوئی بتاتی ہے کہ بزنس سے میرا مطلب اپنے خود کے سٹریٹ سٹرال سے ہے تو یہ سن سانگ ہستا ہے ویل اب سٹارٹ ہوا پہلا ٹیسٹ جہاں ایز ای ویٹرس لینوئی کو کسٹومرز کی لڑائی روکنی تھی لیکن وہ ایسا نہیں کر پائی اس لئے وہ اس ٹیسٹ میں ہار گئی سیکنڈ ٹیسٹ کچن ویٹرس کا ہوا جہاں پانی کو بینہ گرائے لے کر جانا تھا بٹ لینوئی اس ٹیسٹ میں بھی باہر ہو جاتی ہے پھر باری آئی واشنگ ایریا کی جہاں بھی لینوئی ٹھیک سے نہیں کر پائی اس لئے وہ اس ٹیسٹ میں بھی ہار گئی اور بس پھر ایسے ہی کرتے کرتے وہ سبھی ٹیسٹ میں فیل ہو جاتی ہے تو تب جیانگ شوک رہ گیا یہ بولتے ہوئے کہ آخر یہ لڑکی یہاں جاب لینے آئی ہے یہ سبھی چیزوں میں فیل ہونے ویل اب ہم دیکھتے ہیں کہ لینوئی جو کی اپنا آرام سے بیٹھی ہے تو تب سونگ اسے پوچھتا ہے کی کیا تم نروس نہیں ہو کیونکہ نیکس ٹیسٹ ککنگ کا ہے تو یہ سنو وہ بولی بلکل بھی نہیں کیونکہ میں ککنگ میں بہت زیادہ بیسٹ ہوں اس لئے دیکھ لینا یہاں میرا پکا سیلیکشن ہو ہی جائے گا اور پھر جب جیسی سونگ اینڈ لینوئی ان دونوں کی بیچ کمپیٹیشن شروع ہوا تو تب یہ دونوں پورے فوکس کے ساتھ ڈش ریڈی کرنے لگے تو تب ان دونوں نے پوری مہنس سے بنا کر ڈش ریڈی کر دی جسے اس سے پہلے کی جیانگ کی اسسسٹنٹ چیک کر پا تھی کہ تب جیانگ خود سے یہاں آ گیا اور بولا کی یہ راؤنڈ میں چیک کروں گا اور پھر جب جیسی وہ لینوئی کی ڈش کو دیکھتا ہے تو تب پتا چلا کہ یہ تو ایک بہت بیوٹیفل روز ہے لینوئی بتاتی ہے کہ یہ ٹومیٹو سے بنایا گیا ہے تو تب جیانگ نے آرڈر دیا کہ آپ دونوں باہر ویٹ کرو ہم ریزلٹ وہیں بتائیں گے اور پھر لینوئی کے جانے کے بعد کافی پیار سے اس روز کو دیکھنے لگا بٹ سیلیکشن اس نے لینوئی کا نہیں بلکہ سانگ کا کیا کیونکہ سانگ کی ڈش لینوئی سے زیادہ بہتر تھی ویل اب نیکٹ سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ لینوئی کین کے ساتھ تھی جہاں کین شوک رہ گیا یہ بات جان کر کہ تم جیانگ کے فائف سٹر ہوتل میں انٹرویو دینے گئی تھی جبکہ تمہیں پتا ہے نا کہ اس نے ہمارے ماسٹر کے ساتھ کتنا برا کیا ہے تو تب وہ کہتی ہے کہ ہاں ہاں مجھے سب یاد ہے بلکہ میں نے جیانگ کا ریسٹرو جوب کے لیے اسی لیے چیوز کیا ہے تاکہ میں جیانگ کے ساتھ رہ کر اس کی سکلز کو سیکھ سکو بیکاوز فرمجہ آسانی ہوگی جیانگ کو نائف کمپیٹیشن میں ہرانے میں اور وہیں دوسری طرف ہمیں ایک جنگ جنگ نام کی لڑکی دکھائے گئے جسے ایک شیف کی تلاش ہے کیونکہ اس کا بھی ایک فائف سٹر ہوتل ہے اس لئے وہ لینوئی کو جوب پر رکھنا چاہتی ہے بیکاوز اس کا ماننا ہے کہ مسٹر کانگ کبھی کسی کو ایسے ہی اپنے پاس نہیں رکھ سکتے ضرور اس لڑکی میں کوئی تو خاص بات ہوگی اس لئے مجھے بھی اسی کو اپنے یہاں جوب پر رکھنا ہے پر اسے میں جوب آفر تب کروں گی جب وہ جوب لیس ہوگی ویلا اب واپس سے ہم کین اور لینوئی کو دیکھتے ہیں جہاں لینوئی آگے کی سٹوری بتانے لگی کہ جب جیانگ فائنل ریزلٹ اناؤنس کرنے آیا تھا تو تب اس نے مجھے شیف نہیں بنایا تھا بلکہ ویرہاوس کی پر کی جوب دے دی تھی اس لئے میں گستے سے اس کے پاس گئیں انڈ پوچھنے لگی کہ تم نے مجھے پاس کیوں نہیں کیا انڈ اب وہ جوب کیوں دے رہے ہو جس کے لئے میں نے اپلائے بھی نہیں کیا ہے تو یہ سن جیانگ پہلے اپنی اسسٹنٹ کو یہاں سے بھیج دیتا ہے انڈ بتاتا ہے کہ جو کام مل رہا ہے اسے چپ چاپ کلو ورنہ تمہیں یہ جوب بھی نہیں ملے گی تو یہ سن لینوئی چپ ہو جاتی ہے اور پھر کافی سوچنے کے بعد ویرہاوس کی پر کی جوب کرنے کے لئے مان گئی کتب ہی دکھایا گیا کہ سونگ لینوئی کے پاس آیا اور اس کو ٹیز کرتے ہوئے کہنے لگا کہ تمہارا ککنگ وزنس ہے نا پھر تو اب تم مجھے کافی کچھ سکھا بھی دوگی تو یہ سن لینوئی زور زور سے ہسنے لگ جاتی ہے یہ بولتے ہوئے کہ ارے وہ تو صرف ایک سٹریڈ سٹرول ہے تو وہیں پیچھے سے جیانگ ان دونوں کو ہستے ہوئے باتیں کرتے دیکھ کر جیلس ہونے لگا ویلہ فائنلی لینوئی ویر ہاؤس آئے اور وہاں رکھا سبھی سمان دیکھنے لگی اور اسے پتا چلا کہ یہ کام اتنا بھی آسان نہیں ہے جتنا کی میں سوچ رہی تھی فیور کچن کے پاس جاتی ہے اور سبھی کو کام کرتے ہوئے دیکھنے لگ جاتی ہے یہ بولتے ہوئے کہ کاش میں بھی ان سبھی کے ساتھ گوکنگ کر پاتی کہ تب ہی اس نے سنا کہ جیانگ کو فش چاہیے اس لئے لینوئی جلدی سے بھاگ کر ویر ہاؤس سے فش نکال کر جیانگ کے پاس لے آتی ہے اور بولنے لگی کی کیا اسے میں آپ کے لئے کٹ کر دوں تو تب جیانگ گصہ ہوا اپنی اسسسٹنٹ سے یہ پوچھتے ہوئے کہ لینوئی یہاں کیا کر رہی ہے کیا کسی نے اس کو یہاں کے رولز نہیں بتائے کہ بینہ پرمیشن ایک ویر ہاؤس کی پر یہاں کچن میں نہیں آ سکتا ہے تو یہ سن لینوئی شوق رہ جاتی ہے کہ جیانگ اتنا زیادہ روٹ کیوں ہیں تو وہیں باقی سب لوگ بھی لینوئی کو دیکھنے لگے جس وجہ سے لینوئی کو بہت زیادہ انسلٹیٹ فیل ہوا اور وہ ویر ہاؤس میں آ کر بہت زیادہ گصہ کرنے لگی کہ اس جیانگ کو ایک نہ ایک دن میں دیکھ لوں گی ویل اپنے ایکٹ سے ان میں دکھایا جاتا ہے کہ لینج ٹائم میں سبھی ایمپلوئیز میل کھانے کے لیے ریڈی ہیں اور سپرائز تھے کہ کیسے سبھی ایمپلوئیز کو یہاں فل ریسپیکٹ دی جاتی ہے ایک ساتھ اچھے سے بٹھا کر لینج کرا کے مگر جب جیسے ہی سبھی لوگ کھانا کھانے لگے تو تب سونگ بولا کہ لینوئی ابھی تک نہیں آئی اس لئے میں اسے بلانے جا رہا ہوں بڑ جیانگ یہاں آ کر سونگ کو روک دیتا ہے انڈ خود سے لینوئی کو بلانے آیا جو کی کچھ سمان کر رہی ہے لیکن اب اس سے پہلے کی وہ گر پاتی مگر تب ہی جیانگ یہاں آ کر لینوئی کو بچا لیتا ہے یعنی جیانگ نے اسے گرنے نہیں دیا اس لئے یہ سین تھوڑا رومانٹک بننے لگ جاتا ہے مگر تب ہی لینوئی جیانگ سے دور ہوئی اور اس سے اس کے یہاں آنے کا ریزن پوچھنے لگی جیانگ بتاتا ہے کہ سبھی لوگ تمہیں باہر بلا رہے ہیں لینج کے لئے اور پھر تب ہی سوری بولنے لگا یہ کہتے ہوئے کہ آج مجھے تم پر اتنا چلانا نہیں چاہیے تھا اس لئے ایز سوری میں ایک رول چینج کر رہا ہوں کہ اب سے تم بھی کچن میں آ سکتی ہو شیفز کی ہیلپ کرانے تو یہ سن لینوئی شاک ہوئی اتنی زیادہ کی موہ سے پانی تک نکالنے والی ہوتی ہے مگر تب ہی جیانگ اسے ایسا کرنے سے منع کر دیتا ہے یہ کہہ کر کہ اگر تم نے ایسا کیا تو میں تمہیں جاب سے نکال دوں گا اور فجب جیسی یہاں سے جانے لگا تو تب لینوئی بہت زیادہ خوش ہوئی اتنی زیادہ کی زور زور سے چلا کر ڈانس کرنے لگ جاتی ہے یہ بولتے ہوئے کہ اس کا ملب اب سے میں بھی ککنگ کر سکتی ہوں تو تب جیانگ اسے دیکھتے ہوئے ہستا ہے یہ بولتے ہوئے کہ یہ لڑکی سچ میں پاگل ہے اور فجب مسکراتے ہوئے باہر آ ہی رہا تھا تو تب اسے یہاں اپنا بڑا بھائی یعنی یانگ ملا جو کہ پہلے تو جیانگ سے اس کی خوشی کا راز پوچھتا ہے کہ تم آخر اتنے مسکراتے ہو رہے ہو مگر پھر جیانگ کو اس کے نیکسٹ کمپیٹیشن کے بارے میں بتانے لگا جو کہ اسی لڑکی یعنی جنگ جنگ کے ساتھ ہونے والا ہے جو بھی کچھ دیر پہلے لینوئی کے بارے میں ڈسکس کر رہی تھی اس لئے یہاں یہ دونوں ایک ہی ساتھ بولنے لگے کہ وہ یہ کمپیٹیشن جیت کے ہی رہیں گے ویلپ نیٹس ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ کین لینوئی سے پوچھ رہا تھا کہ تم اتنی زیادہ خوش کیوں ہو رہی ہو جبکہ اب جیانگ تم سے کام دو کر آئے گا اور سیلری صرف ایک کام کی دے گا یعنی اب تم ویر ہاؤس کی پر اور شیف دونوں ہو پر تب بھی پیسے تمہیں کم ہی مل رہے ہیں تو یہ سنو وہ بولی کہ امپورٹنٹ یہ بات نہیں بلکہ یہ ہے کہ اب سے میں بھی جیانگ کے ساتھ کام کروں گی جس وجہ سے میں بہت کچھ سیکھ پاؤں گی تاکہ کمپیٹیشن میں جیانگ کو ہرا سکو اس لئے میں خوش ہوں ہم دیکھتے ہیں کہ لینوئی نے ایسے شیف کچھن جوائن کر لی جہاں وہ جیانگ کی کافی زیادہ ہیلپ کرا رہی تھی بار بار اسے کچھ نہ کچھ ہلا کے دے کر جس کے بعد اب ہمیں لانچ ٹائم دکھائے گیا جہاں آج سب ہی کے لئے کھانے لینوئی نے بنایا تھا اس لئے سب کافی زیادہ خوش ہوئے اور لینوئی کی بنائی ڈش کی تاریف کرنے لگی تو تب لینوئی بہت زیادہ خوش ہوئی پر جب جیسے جیانگ نے ڈش ٹیسٹ کی تو تب وہ اس کو بلکل پسند نہیں آئے اس لئے وہ تب ہی یہاں سے چلا گیا جس کا یہ رییکشن لینوئی کو بھی سمجھنے آیا اس لئے وہ تب ہی اس کی پیچھے پیچھے آئی اور وجہ پوچھنے لگی یہ بول کر کہ اگر میں نے گلتی کی ہے تو تم مجھے میری مسٹیک بتاؤ ایسے مو بنا کر کیوں آئے ہو تو تب جیانگ واپس سبی کے سامنے آیا اور لینوئی سے ڈش کو سمیل کرنے کے لئے بولنے لگا یہ پوچھتے ہوئے کہ بتاؤ تمہیں کس کس چیز کی سمیل آ رہی ہے تو یہ سن لینوئی بتاتی ہے کہ بیف کی اور جو جو چیزیں اس نے یوز کی تھی ان سب ہی کی مگر پھر بولے کہ ایک منٹ اس میں سے شیل کی بھی سمیل آ رہی ہے تو تب جیانگ کہتا ہے کہ بلکل یعنی کہ تم نے جہاں میٹ کٹ کیا تھا اس جگہ کو صحیح سے کلین نہیں کیا تھا اس لئے پوری ڈش خراب ہو گئی ہے اور پھر بولا کہ تم ٹھیک اپنے ماسٹر کی طرح ہو جنہیں بھی بینہ سمجھائے کچھ سمجھ آتا ہی نہیں تو یہ سن لینوئی کو اچھا نہیں لگا کہ تم میرے ماسٹر کو بیچ میں کیوں لارہے ہو تو تب جیانگ کہتا ہے کہ اگر تمہیں میرے ساتھ کام کرنا ہے تو اپنے ماسٹر کی سبھی چیزوں کو بھولنا ہوگا جس کی ان باتوں کو سپورٹ جیانگ کی اسسسٹنٹ بھی کرنے لگی تو تب لینوئی کو اور بھی زیادہ انسلٹڈ فیل ہوا جیانگ یہاں پر یہ تک کہہ دیتا ہے کہ میں تمہیں صرف دو اپشن دے رہا ہوں یا تو میرے رولز فالو کرو یا پھر یہ جاب چھوڑ کر یہاں سے چلی جاؤ اور پھر یہاں سے چلا گیا لینوئی بہت زیادہ ہرڈ ہوئی جیانگ کی ان سبھی باتوں سے ساتھ ہی باقی سب لوگ بھی یہاں سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں بینہ لینوئی کی ڈش کو پورا کھائے صرف سانگ کو چھوڑ کر جو کی لینوئی کی تعریف کرنے لگا یعنی کی ایک طرح سے وہ لینوئی کا دل رکھ رہا تھا بٹ لینوئی اب بہت زیادہ اداس ہے اور بس پھر اسی سین کے ساتھ پارٹ 3 یہی پر اینڈ ہو جاتا ہے سو پارٹ 4 کی سٹارڈنگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب جیانگ اکیلا تھا اینڈ کال پر اپنی اسسٹنٹ سے لینوئی کے بارے میں پوچھ رہا تھا کہ لینوئی کیا کر رہی ہے کہ تب ہی لینوئی بھی یہاں آگئی جو کی اپنی شفٹ قتم ہونے کے بعد اپنے یونیفرم جیانگ کو واپس کر دیتی ہے کیونکہ وہ اپنا من بنا چکی ہے کہ اسے جیانگ کے ساتھ ورک نہیں کرنا جو کی بار بار اسے جوب سے نکالنے کی دھمکی دیتا رہتا ہے اور پھر جب جیسی جانے لگی تو تب جیانگ لینوئی کو جانے نہیں دیتا بلکہ بولا کی کیا تمہیں یاد ہے کہ تم نے مجھ سے اس دن نوڈلز کے پیسے لے لیے تھے پر نوڈلز دیے نہیں تھے اس لئے اب تو مجھے اسی کی ٹریٹ دو گی تو تب لینوئی بولتی ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہیں ٹریٹ دے دوں گی مگر پھر اس کے بعد ہم دونوں الگ ہو جائیں گے تو یہ سن جیانگ مان گیا برد لینوئی کے ہوش تب اڑ گئے جب جیانگ لینوئی کو اپنے ساتھ ایک بہتی ایکسپینسیو ریسٹو لے آتا ہے جو کی اور کسی کا نہیں بلکہ اسی لڑکی جنگ جنگ کا ہے جس کے ساتھ جیانگ کا کمپیٹیشن ہونے والا ہے اور یہاں جنگ جنگ بھی تھوڑا سپرائز رہ گئی یہ بات جان کر کہ جیانگ اپنے ساتھ ماسٹر کونگ کی سٹورڈنٹ یعنی لینوئی کو لائے ہے جیانگ نے کافی ایکسپینسیو ڈشیز آرڈر کر لی تھی اس لئے لینوئی بولی کیا میں تمہیں نیکس ٹائم اپنی سائٹ سے کھانا کھلا سکتی ہوں کیونکہ ابھی میرے پاس اتنے پیسے نہیں تو تب جیانگ کہتا ہے کہ اوکے پر بدلے میں تم ابھی جوب نہیں چھوڑو گی تو یہ سن لینوئی پوچھتی ہے کہ پر کیوں ویسے بھی تم نے مجھے ویر ہاؤس کیپر کی جوب میں سیلیکٹ کیا ہے جو کی مجھے کرنی بھی نہیں تھی تو تب جیانگ بتاتا ہے کہ سیلیکٹ تم خود ہوئی تھی اور پھر تب ہی سٹوری پاسٹ میں آئی جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جب باقی سب کا سمیل کمپیٹیشن چل رہا تھا تو تب مسالوں کو کوئی بھی صحیح سے گیس نہیں کر پا رہا تھا صرف لینوئی کے یعنی کہ اس نے ایزلی بتا دیا تھا کہ کون کون سے باکس میں کیا ہے جس وجہ سے وہ اس ٹیسٹ میں خود بس خود سیلیکٹ ہو گئی تھی اس لئے پریزنڈ میں جیانگ بتاتا ہے کہ تمہاری بہتی شارپ نوز ہے جو کی تمہیں سب سے یونک بناتی ہے اس لئے میں نے تمہیں ویرہا سکیپر کی جاب دی تو یہ سن لینوئی حران ہوئی ویل اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں کھانا کھا کر باہر آگئے جہاں جب لینوئی کے لپس پر کچھ لگا ہوا تھا جس کو جیانگ اپنے ہاتھوں سے ہٹانے ہی والا تھا مگر تب ہی رک جاتا ہے اور لینوئی سے اسے کلین کرنے کو بولنے لگا تو تب لینوئی اپنا فیس کلین کر لیتی ہے اور پھر تب ہی جیانگ کو بائے کر یہاں سے چلی گئی جس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب لینوئی ایک جگہ کھڑے ہو کر اپنی سیلفی لے رہی تھی تو تب اس کے پاس جن جنگ آئی جو کہتی ہے کہ کیا میں تمہاری ہیلپ کر رہا ہوں اور پھر تب ہی خود سے لینوئی کی فوٹوز کو کلک کر دیتی ہے تھوڑی دیر بعد ہم ان دونوں کو ساتھ میں دیکھتے ہیں جہاں جنگ جنگ نے لینوئی کو اپنا آفر دیا یہی کہ وہ اس کے ساتھ کام کرنے لگے ایکچلی جنگ جنگ چاہتی ہے کہ لینوئی جنگ جنگ کی ٹیم میں ہو جائے جہاں اسے بس اتنا کرنا ہوگا کہ وہ جنگ کی انفرمیشن لا کر اسے دے گی اور پھر جب وہ جنگ سے کامپیٹیشن جیت جائے گی تو تب وہ لینوئی کو اپنے ہوتل میں جوب پر رکھ لے گی ساتھ ہی اس نے لینوئی کو اپنے ہوتل کا وی آئی پی کارڈ بھی دیا جس کی ہیلپ سے وہ کبھی بھی وہاں فری میں کھانا کھا سکتی ہے بٹ لینوئی کچھ نہیں بولتی بلکہ بس چپچا بیٹھ کر جنگ جنگ کی سب باتوں کو سنتی گئی اور پھر سب سننے کے بعد اس نے اینڈ میں جنگ جنگ کے ساتھ کام کرنے سے صاف منہ کر دیا تو تب یہ سن جنگ جنگ سپرائز ہوئی یعنی کہ اسے لگا تھا کہ لینوئی ایزلی اس کے ساتھ کام کرنے کے لیے مان جائے گی کیونکہ وہ لینوئی کو سیلوری بھی ڈبل دے رہی تھی بٹ لینوئی نے ایسا نہیں کیا ویل اب ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ لینوئی کو بارش کی وجہ سے اپنے گھر جانے میں پرابلم ہو رہی ہے کہ تب ہی اسے جنگ کی باتیں یاد آئی جب جنگ نے اس سے دو کام کرنے کے لیے بولے تھے پہلا یہ کہ آج جو جو بھی ڈش وہ لینوئی کو ٹیسٹ کرا رہا ہے ان کی سمیل اور فلیور کو لینوئی کو یاد رکھنا ہے اور سیکنڈ یہ کہ جنگ جنگ اس سے ضرور ملنے آئے گی تو تب وہ اس سے جو بھی کچھ باتیں کرے گی وہ سب اسے جنگ کو بتانی ہے اس کا مطلب جنگ کو پہلے ہی پتا تھا کہ جنگ جنگ لینوئی سے ملنا چاہتی ہے بر پریزنٹ میں لینوئی ان سبھی چیزوں کا مطلب سمجھ نہیں پائی کہ آخر جنگ کو کیسے آئیڈیا ہوا کہ جنگ جنگ کو مجھ سے ملنا ہے ویل اب ہم دیکھتے ہیں کہ لینوئی جب جیسے اپنی بلڈنگ کے باہر آتی ہے تو تب اسے جنگ نے روک لیا جو کہ امریلہ لے کر اسی کے آنے کا ویٹ کر رہا تھا اس لئے لینوئی حیران ہوئی کہ آپ یہاں کیسے یعنی کیا آپ میرے آنے کا ویٹ کر رہے تھے تو تب وہ کہتا ہے کہ ہاں کیونکہ بہت بارش ہو رہی ہے اور فی تب ہی جنگ نے لینوئی کو سوٹ دیا تاکہ لینوئی کو تھنڈ نہیں لگے لینوئی خوش ہو جاتی ہے یہ دیکھ کر کہ جیانگ کو اس کی کتنی فگر ہے اس لئے اس نے سب بتا دیا کہ ہاں آج ویسا ہی ہوا جیسا تم نے بولا تھا یعنی کی مجھ سے جنگ جنگ ملنے آئی تھی اور زیادہ پیسوں کا آفر دے کر مجھے اپنے سائٹ کرنے کے لئے بول رہی تھی تو یہ سن جیانگ پوچھتا ہے کہ تو پھر تم نے کیا بولا یعنی کیا تم نے اس کی آفر ایکسپٹ کر لی تو تب لینوئی بولتی ہے کہ نہیں یعنی کی میں نے جنگ جنگ کو صاف انکار کر دیا ہے اس کی ٹیم میں آنے سے کیونکہ مجھے کسی کو بھی چیٹ نہیں کرنا ہے تو یہ سن جیانگ خوش ہو گیا لینوئی اب اپنے اپارٹمنٹ کے باہر آ چکی ہے جہاں جب جیسے اس نے سوب دیکھا تو وہ سوب وہ تھا جو کی بچپن سے لینوئی کا فیوریٹ ہے اس لئے لینوئی کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ مسٹر جیانگ کو کیسے پتا چلا میری چوائس کے بارے میں اور پھر یہ سوچتے ہو اندر چلے گئی کہ ضرور یہ کوئی ایک کوئنسیڈنس ہوگا ویل اب ہم دیکھتے ہیں کہ مارننگ میں لینوئی جلدی جلدی اپنے فادر کو ریڈی کر رہی ہے کہیں جانے کے لئے ایکچلی لینوئی کے فادر منٹلی ٹھیک نہیں ہے اس لئے بچوں کی طرح زیدے کرتے ہیں اور پھر جب جیسی وہ ان کو لے کر جانے لگی تو تب لینوئی نے اپنے فادر کا باکس گرا دیا جو کہ پھر اس نے اٹھا کر انہیں دے بھی دیا تو وہیں اوپر سے جانگ بھی ان دونوں کو جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا اور پھر تب ہی یاد کرنے لگا کہ بچپن میں بھی لینوئی ٹھیک اپنے فادر کو ایسی اپنے ساتھ لے کر جایا کرتی تھی جس سے بھی پہلے وہ ایسی دور سے دیکھا کرتا تھا اس لئے پریزیڈنٹ میں من ہی من مسکراتے ہوئے بولنے لگ جاتا ہے کہ یہ آج بھی ٹھیک پہلے کی طرح ہے ویل اپ نیکسٹرے ہم دیکھتے ہیں کہ لینوئی جب جیسی اپنی جوپ پر آئی تو پتہ چلا کہ ہوتل تین دن کے لئے کلوز ہے یعنی کہ اب یہ تب ہی اوپن ہوگا جب جن جنگ اینڈ جیان کے بیچ کا کامپیٹیشن ختم ہو جائے گا لینوئی یہاں سے جانے لگی کہ تب ہی اس کی نظر کسی پر گئی اس لئے دونوں ایک ساتھ ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے بولے کہ تم کون ویل اب ہمیں دکھایا گیا جیانگ سے بھی بڑھا ہوں تو تب لینوئی بھی اپنا انٹروڈکشن فینگ کو دینے لگی کہ تب ہی اسسٹنٹ یہاں آئی جو کہ بتاتی ہے کہ میں مسٹر جیانگ کو ان کی نائف کٹ ان کے گھر دینے جا رہی ہوں کیونکہ وہ وہیں پر کامپیٹیشن کی تیاری کر رہے ہیں تو یہ سن لینوئی کو آئیڈیا آیا کہ یہ بہت ہی اچھا موقع ہے جیانگ کے ساتھ رہ کر اس کی سکل سیکھنے کا اس لئے وہ اس کٹ کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے یہ بتا کر کہ میں یہ انہیں دے دوں گی بکوز ہم دونا نیورس ہیں اور پھر جب جیسی جیانگ کے اپارٹمنٹ کے باہر آئی تو پتا چلا وہ گھر میں ہے ہی نہیں بلکہ کہیں جا رہا تھا اس لئے جیانگ نے اپنے گھر کا پاسورڈ لینوئی کو دے دیا جس کی ہیلپ سے وہ گھر میں آگئی برڈ چپ جیسی جیانگ کو یاد آیا کہ میں نے گھر پر اپنے اینیمیز اینڈ فرینڈز کی فوٹوز لگا رکھی ہیں جو سب لینوئی بھی دیکھ سکتی ہے اس لئے وہ ترند واپس گھر آنے لگا اور لینوئی کو گھر آتی ہی آوازیں دیتا ہے لینوئی سامنے کھڑی ہوتی ہے اور گصے سے جیانگ کو دیکھ رہی ہوتی ہے اس لئے جیانگ کو لگنے لگا کہ شاید لینوئی کو سب پتا چل چکا ہے بٹ ایسا نہیں ہوتا بلکہ لینوئی اس بات سے گصہ تھی کہ اچھا تم ہو وہ پرسن جس نے مجھے نیگیٹیو کومنٹس کرائے تھے اور میرا ریسٹرو کلوز کرائے تھا تو یہ سن جیانگ سپرائز رہ گیا اور پھر ایکسپٹ کرتا ہے کہ ہاں یہ سب میں نے ہی کرائے تھا کیونکہ میں چاہتا تھا کہ تم کہیں اور کام نہیں کرو بلکہ میرے ریسٹرو میں کرو تب ہی میں نے ہماری بللنگ کے باہر اپنے ریسٹرو کے پوسترز بھی لگوائے تھے جنہیں دیکھنے کے بعد ہی تمہیں انٹرویو دینے آئی تھی تو یہ سن لینوئی اور زیادہ گستہ کرنے لگی تو تب جیانگ بتاتا ہے کہ میرے پاس تمہارے لئے ایک اچھا آفر ہے یعنی کہ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے رات ہونے سے پہلے سی فورڈ لا کر دو کیونکہ جب میں سی فورڈ لینے گیا تھا تو وہ مجھے دیا نہیں گیا تھا کیونکہ اس ایریا میں سبھی سی فورڈ شاپس میری اپننٹ جنگ جنگ کی ہیں اس لئے کوئی بھی مجھے سی فورڈ بیچ نہیں رہا ہے جس وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے وہ لا کر دو وہ بھی اپنی شارپ نوز کا یوز کر کے یعنی سبھی فریش فریش اگر تم آج ہی آج میں ایسا کر دیتی ہو تو بدلے میں میں تم کو اپنے ریسٹو کی اوفیشل شیف بنا دوں گا یعنی کہ ابھی تک لینوئی صرف شیف کے نام پر کچن میں لوگوں کی ہیلپ کرا دی تھی بٹب وہ کسٹومرز کے لئے ڈیشز بھی بنا پائے گی تو یہ سن لینوئی کہتی ہے کہ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ میں چاہتی ہوں کہ کل کمپیٹیشن میں تم مجھے اپنے ساتھ ایز ایسسٹنٹ رکھو تو یہ سن جیانگ مان گیا کہ چلو تو پھر ڈیل رہی پر پہلے تم آج ہی آج میں سیڈ فورڈ لا کر تو دکھاؤ تو یہ سن لینوئی مان جاتی ہے اور پھر تب ہی کین کے ساتھ اس کی کار سے سی فورڈ لینے جانے لگی جس کے بعد پھر جب جیسی یہ دونوں مارکٹ آئے تو تب لینوئی نے یہاں اپنی سمیل پاور کا یوز کر کے سبھی فریش سی فورڈ کو کلیکٹ کر لیا جو کرتے ہوئے اسے یہاں پر کافی زیادہ دیر بھی ہو گئی ساتھی تیز بارش بھی سٹارٹ ہو جاتی ہے اور وہیں جیانگ جو کی اپنے گھر پر گوکنگ کر رہا ہوتا ہے نیو سنتے ہوئے تو تب وہ یہ بات سن کر شوق رہ گیا کہ باہر کا موسم بگڑ چکا ہے اس نے یہ سن اس کی فنگر تک کٹ ہو گئی کیونکہ اس نے ایسے خراب موسم میں لینوئی کو باہر جو بھیج رکھا ہے کہ تب ہی جیانگ کو سونگ کی کال آئے جو کی پوچھتا ہے کہ ماسٹر کیا میں آپ کو کل کمپیٹیشن کے لیے اینڈ پریکٹس کے لیے سی فورڈ لا کر دوں بڑ جیانگ منہ کر دیتا ہے اور پھر تب ہی اس نے کال بھی کٹ کر دی تو یہ سن سونگ اداس ہوا بگوز وہ آل ریڈی جیانگ کے لیے سیڈ فورڈ لے کر آ چکا تھا ویل اب ہم دیکھتے ہیں کہ لینوئی فائنلی سی فورڈ لے کر آ چکی ہے پر وہ کافی زیادہ بھیگ چکی تھی اس لئے جیانگ حیران رہ جاتا ہے اور لینوئی سے اندر آنے کا بولنے لگا اور پھر جب جیسی سی فورڈ چیک کرتا ہے تو وہ سبھی ایک دم پرفیکٹ اور فریش تھے لینوئی شوق رہ گئی جیانگ کی فنگر پہ چوٹ دے کر اس لئے تب ہی اس نے اس کی فنگر پہ بینڈج لگائی تو تب جیانگ منہی من خوش ہوا یہ دیکھ کر گی لینوئی کو اس کی فکر ہے سو فائنلی سٹارٹ کرتے ہیں یہ دونوں کوکنگ پریکٹس جہاں بھی لینوئی ہر ایک چیز اسمیل کر کر کے جیانگ کو یوز کرنے کے لیے دے رہی ہوتی ہے تاکہ ڈش ایک دم پرفیکٹ بن سکے ایکچلی ان کو ٹھیک جن جن کی طرح پرفیکٹ سی فوڈ بنانا ہے جس کا ٹیسٹ ابھی تک لینوئی کو یاد ہے کیونکہ جیانگ اسے وہ جن جن کے ریسٹروں میں کھلا کر جلایا تھا اس لئے جب ڈش ریڈی کرنے کے بعد جیانگ نے لینوئی سے اسے ٹیسٹ کرنے کے لئے بولا تو تب وہ بتاتی ہے کہ ٹیسٹ میچ نہیں کر رہا ہے تو یہ سن جیانگ نے اسے فیک کر فرصر ڈش کو بنانا شروع کیا جہاں اس بیچ ہمیں کچھ سویٹ مومنٹس بھی دکھائے گئے کہ کیسے کیسے یہ دونوں ایک دوسرے سے ڈسکشن کر رہے ہیں اور جب لینوئی سے کوئی سمان اٹھ نہیں رہا تھا تو تب جیانگ نے اسے وہ اتار کے دیا اور پھر منہی منہ مسکرانے لگا اس کا مطلب یہ کہ اب کہیں نہ کہیں جیانگ لینوئی کو تھوڑا بہت لائک کرنے لگا ہے سو اب دوبارہ سے جیانگ نے ڈش ریڈی کی بٹھ اب بھی یہ ڈش چن جن کی سی فوڈ ڈش جیسی نہیں تھی اس لئے جیانگ نے اس کو بھی فیک دیا اور دوبارہ سے ڈش بنانے لگا سب تھرڈ ٹائم ڈش ریڈی کی جاتی ہے جس کو فائنیلی لینوئی نے پاس کر دیا کہ اب یہ ٹھیک مسٹ چن جن کی ڈش جیسا ٹیسٹ دے رہی ہے تو تب جا کر جیانگ کو چین کی سانس آئی مگر پھر تب ہی بولا کہ سیم ہونے سے بات نہیں بنے گی اب ہمیں اسی کو یونیک کرنا ہے اس لئے دونوں سوچنے لگ جاتے ہیں کہ ہم ایسا کیا کریں جس سے اس ڈش کو اور زیادہ ٹیسٹی بنا سکیں کدھ بھی لینوئی کو آئیڈیا آیا کہ کیوں نہ ہم فروٹس ایٹ کر دیں تو یہ سن جیانگ نے جب جیسی لینوئی کے آئیڈیا کے اکورڈن ڈش کو بنایا اور اسے لینوئی کو ٹیسٹ کرایا تو تب فائنیلی وہ لینوئی کو پرفیکٹ لے گی اس لئے اب جا کر جیانگ کو چین کی سانس آئی مگر اب کیونکہ جیانگ پورے دن پریکٹس کرتے کرتے تھک چکا ہے اس لئے وہ تب ہی چکر کھا کے نیچے گر گیا لینوئی شوک رہ جاتی ہے یہ سین دیکھ اس لئے حیران ہونے لگی کہ کہیں مسٹر جیانگ مر تو نہیں گئے ہیں اور بس سویر اسی سین کے ساتھ پارٹ فور یہی پر اینڈ ہو جاتا ہے سو ابھی تک ہم نے دیکھا کہ جیانگ تھکھا کر بہوش ہو گیا تھا جسے لینوئی چیک کرنے لگی کہیں مسٹر جیانگ کی سانس سے بند تو نہیں ہو گئی ہے بٹ وہ زندہ تھا اس لئے تب جا کر لینوئی کو سانس آئی اور وہیں دوسری طرف لینوئی کے فادر پریشان ہونے لگ جاتے ہیں کہ لینوئی ابھی تک گھر کیوں نہیں آئی ہے تو تب کین کہتا ہے کہ ایکچلی آج وہ اپنی فرینڈ کے گھر رکنے والی ہے تو یہ سنوے چھپ ہو گئے مگر پھر بعد میں فروٹس کے اوپر کین سے لڑنے لگ جاتے ہیں ویل اب ہمیں نیکسٹ دکھایا گیا جہاں جب جیسی جیانگ سو کر اٹھا تو تب لینوئی کو اپنے سامنے دیکھ سپرائز رہ جاتا ہے کہ کیا سچ میں لینوئی نے پوری رات میری کیر کی ہے اس لئے وہ گھر بھی نہیں جا پائی تو تب اس وجہ سے وہ لینوئی کو دل سے ٹھینکس کرنے لگا اور پھر پھر سے ڈش کی پریکٹس کرنے چلا گیا تو تب لینوئی کہتی ہے کہ اب سمجھ آیا کہ یہ اتنا بڑا شیف کیوں ہے کیونکہ یہ تب تک پریکٹس کرتا ہے جب تک کہ ہنڈریٹ پرسنٹ شور نہیں ہو جائے سو فائنیلی ہمیں کامپیٹیشن پلیس دکھایا جاتا ہے جہاں سبی لوگ آ رہے تھے تو تب جن جن لینوئی کے پاس آئی انڈ کہتی ہے کہ میرا آفر ابھی بھی تمہارے لیے آویلیبل ہے ایکچلی جن جن کو پورا کانفیڈنس ہے کہ وہی جیتنے والی ہے انڈ جیانگ ہارنے والا ہے اس لئے وہ اب بھی لینوئی سے اس کی سائیڈ آنے کو بول رہی تھی تو تب جن لینوئی کے پاس آیا انڈ بولا کی نو ٹھینگز لینوئی میرے ساتھ ہی خوش ہے تو تب جن جن ان دونوں کو گوڈ لگ بول کر یہاں سے چلی جاتی ہے سو اب تھوڑے دیر کے بعد فائنیلی کامپیٹیشن سٹارٹ کیا گیا ہے جہاں یہ چاروں اپنا بیسٹ دیتے ہیں یعنی اپنی اپنی بیسٹ اسکلز کا یوز کر کے ڈش بنانے لگے ایکچلی جن جن سٹارٹنگ سے سی فوڈ بنانے میں بیسٹ رہی ہے اس لئے وہ فل کانفیڈنس ہے کہ یہ کامپیٹیشن وہی جیتنے والی ہے تو وہی جیانگ لینوئی سے چیزوں کو سمیل کرا رہا تھا تاکہ بلکل بھی فلیور ادھر سے ادھر نہیں ہو اور ساتھ ہی ڈش سب سے ہٹ کر بھی بنے اس لئے جب جیسی ان دونوں نے الگ الگ چیزیں یوز کی تو تب سب سپرائز رہ گئے کہ آخر یہ جیانگ کس طرح کی ڈش بنا رہا ہے ویل کافی دیر تک ککنگ کرنے کے بعد فائنلی دونوں کی ڈش ریڈی ہو گئی پھر جب ٹیسٹنگ کی باری آئی تو تب جن جن کی ڈش تینوں ججز کو پسند آئی اس لئے وہ خوش ہونے لگی کہ اب تو میری جیت پکی لیکن جب جیسی جیانگ کی ڈش کو ٹیسٹ کیا گیا تو تب وہ بھی ججز کو کافی زیادہ پسند آتی ہے کہ اس چیز کا آئیڈیا لینوئی نے اسے دیا تھا تب ہی تو ڈش ایک دم سب سے الگ اور پرفیکٹ بنی ہے سو باری آئی ووٹنگ کی جہاں ایک ووٹ جن جن کو ملا تو وہیں دوسر ووٹ جیانگ کو سو اب دیکھنا یہ تھا کہ تھرڈ ووٹ کسے ملتا ہے اس لئے سبھی لوگ شانت ہو گئے مگر جب جیسی یہ ووٹ جیانگ کو ملتا ہے انڈ اس کو وینر اناؤنس کر دیا جاتا ہے تو تب لینوئی کافی زور سے چلائی انڈ ڈائریکٹ جیانگ کو ٹائٹلی حق کر لیتی ہے جیسے خوش دیکھ جیانگ بھی سمائل کرنے لگا یعنی کی یہ ان دونوں کو بیسٹ مومنٹ بن گیا جہاں یہ دونوں بہت زیادہ خوش ہیں لیکن وہی جن جن اپسیٹ ہوئی آفر رول کے اکورڈنگ اپنا نائف جیانگ کو دے دیتی ہے کہ تب ہی اسی بیچ ہمیں ایک میسٹریریس لڑکی کو دکھایا جاتا ہے جو کہ پتہ نہیں کون ہے پر بس اسے جیانگ کی جیت کا سن کر بلکل بھی اچھا نہیں لگا ایکچیلی یہ لڑکی جیانگ کے سب ہی کامپیٹیشنز دیکھتی ہے جہاں ہر باری جب جب جیانگ جیتا ہے تو اس لڑکی کو گصہ آتا ہے ویل اپ نیکٹ سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب جن جنگ اداس کھڑی تھی تو تب اسے اداس دیکھ لینوئی کو بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا تو تب جیانگ نے سمجھایا کہ یہ کامپیٹیشن ہے جس میں ایسا ہی ہوتا ہے جہاں کچھ لوگوں کو تو ہم خود سے چیلنج کر دیتے ہیں ورنہ ہمیں وہ کرنا ہوتا ہے جیسا نیشنل کمپنی ہم سے کہتی ہے تب ہی ہم ٹاپ شیف کی لسٹ میں بنے رہتے ہیں تو یہ سن لینوئی چپ ہو گئی اور پھر یہ دونوں ساتھ میں بات کرتے ہوئے یہاں سے چلے جاتے ہیں ویل اپ نیکٹ رے ہم دیکھتے ہیں کہ جب جیانگ این لینوئی دونوں کلوز تھے یعنی ساتھ میں ورک کر رہے تھے بگوز یہاں ایک پارٹی کی پروپیشن ہو رہی ہے جس کی ذمہ داری جیانگ کے ہوتل کو ملی ہوئی تھی تو تب سانگ ان دونوں کو دیکھ فینگ سے ڈسکس کرتا ہے کہ کیا ان دونوں کے بیچ کو چل رہا ہے تو تب فینگ کہتا ہے کہ ہاں شاید مجھے بھی کچھ ایسی لگ رہا ہے تو یہ سن سانگ کو بالکل اچھا نہیں لگا کہ تب ہی پارٹی کے مین گیسٹ یہاں آئے جو کی جیانگ کی گرینڈپا ہیں تو تب انہیں دیکھ جیانگ خوش نہیں ہوا اس لئے جانے لگا جس سے لینوئی پوچھتی ہے کہ کیا ہوا یعنی کیا آپ کو سپیچ نہیں سننی تو تب وہ کہتا ہے کہ نہیں اور تم بھی ان کی بکواس نہیں سنوگی اور پھر تب ہی لینوئی کو زبردستی اپنے ساتھ یہاں سے لے گیا ویل گرینڈپا اس سپیچ کے دوران پہلے ایک فیمس شیف کو سبھی سے انٹرڈیوز کراتے ہیں اور پھر بتانے لگے کہ میں اپنے ہوتل کا ہیڈ شیف اپنی گرینڈڈوٹر سوزی کو بنا رہا ہوں جو کی آج ہی ایبروٹ سے واپس آئی ہے تو یہ سن سب لوگ کلائپنگ کرنے لگ جاتے ہیں اور پھر اب ہمیں سوزی دکھائی گئی جو کی وہی میسٹیریس لڑکی ہے جو کی جیانگ کی کمپیٹیشن کو آن لائن دیکھتی ہے دوسری طرف جیانگ جو کی جا رہا تھا تو تب اس کا بڑا بھائی جو کی جیانگ کا کزن ہے جس کا نام ہے یانگ وہ جیانگ کو روک پوچھنے لگا کہ کہاں جا رہے ہو اور پھر جب جیسے بتاتا ہے کہ سوزی ایبروٹ سے واپس آ چکی ہے تو یہ سن جیانگ کے ہوش اڑ گئے اس لئے وہ جب جیسے ٹرن ہوا تو تب سوزی اسے ہی دیکھ رہی تھی انٹ ہائی کرتی ہے لینوئے کو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ آخر یہ لڑکی ہے کون کہ تب ہی اسے ایک کال آئی جسے اٹینڈ کر اسے پتا چلا کہ اس کے فادر مسنگ ہے تو یہ سن وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اس لئے جیانگ سے چھٹی لے کر ترنت یہاں سے چلی گئی جیانگ بھی لینوئی کے پیچھے جانے لگتا ہے بٹیانگ اسے روک پوچھنے لگا کہ کیا تم کو سوزی سے نہیں ملنا اٹلیسٹ اسے کانگریٹس تو کرو کیونکہ اب وہ ہیڈ شیف ہے بٹیانگ رکھتا نہیں بلکہ لینوئی کے پیچھے پیچھے چلا گیا تو تب سوزی آفیس زیادہ اداس ہوئی پہلا نیکٹ سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ لینوئی جب سب جگہ اپنے فادر کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے پر اسے کہیں بھی اپنے فادر نہیں دیکھتے اس لئے وہ اور زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ تب یہ جیانگ نے لینوئی کو آواز دی اور اپنے کار میں بیٹھنے کے لئے بولا لینوئی بیٹھ گئی پھر یہ دونس ساتھ میں اس جگہ جانے لگے جہاں لینوئی پہلے رہا کرتی تھی لیکن اب بھی اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس جگہ پر وہ اپنے فادر کو کہاں ڈھونڈے تو تب لینوئی کی ایسی حالت دیکھ جیانگ کار روکتا ہے اور کھانے کا کچھ سمان لہا کر لینوئی کو اپنے ہاتھوں سے کھلانے لگا یہ بولتے ہوئے کہ پہلے تم تھوڑا ریلیکس ہو جاؤ اور پھر تب سوچ کر بتاؤ کہ تمہارے فادر کہاں جا سکتے ہیں لینوئی سوچنا شروع کرتی ہے اور پھر بولتی ہے کہ آج فرائیڈے ہے تو پھر ضرور فادر چائلڈ ہیلتھ کیر سینٹر گئے ہوں گے اس لئے نیکٹ سین میں یہ دونوں ترنت وہاں آ گئے سیکیورٹی گارڈ سے لینوئی نے اپنے فادر کے بارے میں پوچھا تو تب وہ بولتے ہیں کہ ہاں یہ آدمی صبح یہاں آیا تھا جس نے انٹری بھی کرائی تھی یعنی کہ یہ یہی پر ہے تو تب جا کر لینوئی کو تھوڑی ساس آئی اور پھر یہ دونوں بھی ریجسٹریشن کرنے کے بعد اندر چلے گئے اور الگ الگ ہو کر فادر کو سب جگہ ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں فائنالی لینوئی اپنے فادر کو ڈھونڈ لیتی ہے لیکن وہ ٹری پر چڑھے ہوئے تھے بیلے ان پکڑنے کے لئے اور بلکل بھی نیچے نہیں اتر رہے تھے تو تب جیانگ بھی یہاں آگیا جو کہ لینوئی سے کہتا ہے کہ تم فکر مت کرو میں ابھی انہیں نیچے لاتا ہوں اور پھر تب ہی خود بھی ٹری پر چڑھ گیا اور فادر سے اپنا ہاتھ پکڑنے کے لئے بولنے لگا لیکن وہ اس کی سنتے نہیں اور پھر جب جیسی گرنے ہی والے تھے تو تب جیانگ انہیں پکڑ لیتا ہے جس وجہ سے انہیں تو کوئی چھوٹ نہیں آئی بلکہ جیانگ کے شولڈر پر کافی زور سے چھوٹ لگ گئی لینوئی اپنے فادر سے پوچھتی ہے کہ کیا آپ ٹھیک ہو لیکن وہ لینوئی کو پہچان ہی نہیں رہتے کیونکہ انہیں سب بھول جانے کی بیماری ہے اور پھر بتاتے ہیں کہ یہ بیلون میں نے اپنی بیٹی کے لئے لیا ہے جو کہ بہت چھوٹی ہے اور پھر جیسی جانے لگے تو تب لینوئی ان کو پکڑ لیتی ہے اور کافی بری طرح رونے لگی یہ بھولتے ہوئے کہ ڈیڈ میں ہی آپ کی بیٹی لینوئی ہوں تو وہیں جہاں خوش ہوتا ہے فائنلی لینوئی کے فادر کو ڈھونڈ کر ان دونوں کو ساتھ میں خوش دیکھ کر جس کے بعد اب گھر کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں کین بھی انکل کی کنڈیشن سن حیران ہوا اور پھر پوچھتا ہے کہ ویسے کیا سچ میں مسٹر جیانگ نے تمہاری ہیلپ کر آئی جبکہ تم تو بتا رہی تھی کہ وہ بہت زیادہ روڈ ہیں تو تب لینوئی بولتی ہے کہ ہاں وہ روڈ تو ہیں پر اب شاید تھوڑے چینج ہو رہے ہیں تو یہ سن کین نے لینوئی کو تین ٹکٹز زو کی دی یہ بتا کر کہ اب میں زو میں کام کر رہا ہوں تم کل انکل کو لے کر وہاں آؤ اینڈ ایز ای ٹھینکس جیانگ کو بھی اپنے ساتھ لے آنا تو یہ سن لینوئی مان جاتی ہے اینڈ ڈائریکٹ جیانگ کے دور پر آ گئی جہاں جیانگ جسٹ ابھی بات لے کر آیا تھا اس لئے لینوئی پہلے جیانگ کو ٹھینکس کرتی ہے آج کے لئے اور پھر کہنے لگی کیا میں تمہارے ہیر ڈرائے کرا دوں اور پھر تب ہی خود سے اندر آ کر جیانگ کے ہیر ڈرائے کرنے لگی یہ بول کر کی ارے واہ تمہارے ہیر تو بہت زیادہ سوفٹ ہیں میں نے سنا ہے کہ جن کے ہیر سوفٹ ہوتے ہیں ان کا دل بھی سوفٹ ہوتا ہے تو یہ سن جیانگ کہنے لگا کہ میں نے کبھی ایسی بکواس نہیں سنی تو تب لینوئی باتوں کو کافی گھوانے کے بعد فائنلی بتا دیتی ہے کہ وہ جیانگ کو ایسی ٹھینکس اپنے ساتھ زو لے کر جانا چاہتی ہے اس لئے کل کے لئے اسے آف بھی چاہیے تو تب جیانگ کہتا ہے کہ اوہ اچھا تو اس لئے تم میرے ساتھ اتنے اچھے سے بھیف کر رہی تھی اور پھر تب بھی جانے سے منع کر دیتا ہے لینوئی اداس ہوئی اور جب جیسی ٹکٹ لے کر جانے لگی تو تب وہ اسے دیتا نہیں بلکہ بولا کہ تم کل کا آف لے لو باقی میرے آنے کا نہیں ہو پائے گا مگر تب بھی میں ٹرائے کروں گا تو یہ سن لینوئی خوش ہو جاتی ہے کہ چلو فائنلی مجھے تو چھٹی مل گئی اور پھر تب بھی یہاں سے چلی گئی اور پھر جب نیکس ٹے وہ اپنے فازر کے ساتھ زو دیکھنے جانے کے لئے ریڈی ہوتی ہے تو تب جیانگ بھی یہاں آ گیا جس کو دیکھ لینوئی سپرائز ہوئی لینوئی کے فادر بولتے ہیں کہ ارے چیانگ بیٹا تم تو یہ سن جانگ سپرائز رہ گیا کہ کیا انکل میں آپ کو یاد ہوں تو تب وہ کہتے ہیں کہ ہاں تم کتنے بڑے ہو چکے ہو تو یہ سن جانگ خوش ہوا مگر لینوئی اپنے فادر کو چپ کر آتی ہے یہ بتا کر کہ ڈیڈ یہ میرے باس ہے میرے بچپن کا دوست چیانگ نہیں اور پھر جیانگ سے سوری کرنے لگی یہ بتا کر کہ میرے ڈیڈ تم ہیں میرے بچپن کا دوست سمجھ رہے ہیں اور میں دوسری طرف اوٹل میں جب جیسی انانس ہوا کہ مسٹر جیانگ انڈ لینوئی دونوں ہی آج چھٹی پر ہیں تو یہ سن سونگ کو اچھا فیل نہیں ہوتا ویلہ فائنیلی ہمیں زو دکھائے گیا جہاں آ کر یہ تینوں بہت زیادہ خوش ہوئے اس لئے سبھی اینیملز کو دیکھتے ہیں بہت ساری فوٹوز بھی کلک کر آتے ہیں جہاں پر جیانگ کتنا زیادہ انجوئی کر رہا ہے یہ تو ہم سبھی دیکھی پا رہے ہیں جیراف کو کھانا کھلا تیری ٹائم جب لینوئی ڈڑنے لگی تو تب جیانگ نے اسے آگے کیا اور پھر بعد میں زور زور سے لینوئی پر ہرسنے لگا اندین لینوئی سے اپنی کچھ فوٹوز بھی کلک کر آتا ہے بابلز کو دیکھ لینوئی جھومنے لگ جاتی ہے تو تب جیانگ نے لینوئی کو کافی سارے بیلونز بھی لا کر دیے اور بس پھر ایسے ہی یہ تینوں بہت زیادہ انجوئی کرتے جاتے ہیں جس کے بعد اب دکھایا جاتا ہے کہ فادر سوین کو دیکھ زد کرنے لگے کہ مجھے اسے بریٹ کھلانی ہے تو تب لینوئی جلدی سے اپنے بیک سے فوڈ نکالنے لگی پر اب کیوں کی وہ جیانگ کے کافی زیادہ کلوز ہو چکی تھی اس لئے جیانگ شائع فیل کرنے لگا یعنی اس کی ہارٹ بیٹس فاسٹ ہو جاتی ہیں جیانگ دیکھتا ہے کہ لینوئی کتنی زیادہ کیوٹ ہے اس لئے اس نے چھپکے سے لینوئی کی فوٹو کلک کر لی اور جب کچھ ہو کر اس فوٹو کو دیکھی رہا تھا کہ تب ہی فادر آئے اور بولے کہ تم نے فوٹو کیوں لی ہے اس لئے گسہ کرنے لگے کہ تم ہو کون جس نے میری بیٹی کی فوٹو کلک کی ہے جیانگ ڈر جاتا ہے کہ تب ہی لینوئی بھی یہاں آ گئی اور اب اس سے پہلے کی فادر لینوئی کو کچھ بتا پاتے کہ تب ہی ان کے مائنڈ سے بات نکل گئی سو فائنلی کین بھی یہاں آ گیا جس نے جب جیسے لینوئی کو آواز دی تو تب لینوئی کافی زیادہ خوش ہونے لگی لیکن جیانگ نہیں بلکہ وہ مو بناتا ہے کیونکہ وہ لینوئی کو کین کے ساتھ دیکھ کر ہمیشہ جیلس ہوتا ہے اور پھر ایسا ہوا بھی یعنی کہ جب لینوئی کین سے باتیں کر رہی تھی تو تب جیانگ کا دھیان صرف ان دونوں پر ہی تھا یعنی وہ بس بار بار ان دونوں کو ہی دیکھ رہا تھا فادر بتاتے ہیں کہ مجھے واش روم جانا ہے تو یہ سن جیانگ جب جیسی فادر کو واش روم لے جانے کے لیے اٹھا کہ تب ہی فادر نے یہی پر اپنا کنٹرول کھو دیا جو دیکھ سب شوق رہ گئے بچے شور کرنے لگے کہ دیکھو وہ انکل اتنے بڑے ہیں پھر بھی انہوں نے کیا کر دیا ہے تو تب لینوئی بھی یہاں آگئی اور جیانگ جلدی سے اپنی جیکٹ سے فادر کو کور کرنے لگا سب لوگ اس مومنٹ کے فوٹو کلک کر رہے تھے تو تب جیانگ چلا کر ان سبھی کو یہاں سے بھگاتا ہے اور دن کین سے بولا کہ تم انکل کو واش روم لے کر جاؤ تو تب کین انہیں اپنے ساتھ لے کر جانے لگا جہاں ساتھ میں لینوئی بھی گئی جیانگ جلدی سے بینچ پر پانی ڈالتا ہے اور اسے کلین کرتا ہے تو تب لینوئی جیانگ کو ایسا کرتے ہوئے دیکھتی ہی رہ جاتی ہے من میں یہ سوچتے ہوئے کہ جیانگ کیسے اس کے فادر کے لیے اتنا سب کر رہا ہے جبکہ سٹرائٹنگ سے لینوئی نے جیانگ کو صرف ایک ویلن ہی سمجھا ہے اور بس پھر اسی سین کے ساتھ پارٹ 5 یہی پر اینڈ ہو جاتا ہے سو پارٹ 6 کی سٹرائٹنگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیانگ کو کافی تیز فیور ہو چکا ہے اور وہ اپنے دوست فینگ کو اپنے آج کے دن کے بارے میں بتا رہا تھا کہ کیسے کیسے اس نے لینوئی اور اس کے فادر کے ساتھ انجوئی کیا پر اسے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جب لینوئی کے فادر نے مجھے پہچان لیا ہے تو پھر لینوئی مجھے پہچان کیوں نہیں پا رہی ہے تو تب یہ سب سننے کے بعد فینگ کہنے لگا کہ میں جب سے آیا ہوں تم لینوئی کے بارے میں باتیں کر رہے ہو کہیں ایسے تو نہیں کہ تم اسے پسند کرنے لگے ہو تو یہ سنن جیانگ صاف منا کر دیتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے اور پھر جب فینگ چلا گیا تو اس بارے میں سوچنے لگا ویل اپ نیکٹ سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں کے فادر اپ روڈ سے آ چکے ہیں اور سوزی کا سن کر گصہ تھے کہ تمہارے گرینڈ پر نے سوزی کو کیوں اپنے ہوتل کا ہیڈ شیف بنا دیا ہے جبکہ تم اس گھر کے بیٹے ہو اس لئے تمہیں ہیڈ شیف بننا چاہیے تھا کہ تب ہی سوزی جو کی یہ سب باتیں سن چکی تھی وہ یانگ کے فادر کو ٹیز کرنے لگ جاتی ہے دیکھنے میں ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ان کے بیچ ریلیشن بالکل بھی ٹھیک نہیں کیونکہ یہ یانگ کے فادر کی بائی لوجیکل بیٹی نہیں ہے بلکہ صرف یانگ اپنے فادر کا سگا بیٹا ہے اور وہیں ہم دیکھتے ہیں کہ جیانگ جو کی بار بار لینوئی کے بارے میں سو سوچ کر پریشان ہو رہا تھا یعنی کہ اب وہ لینوئی کو پسند کرنے لگا ہے اس لئے بار بار اسے لینوئی کی ہی بات یاد آ رہی تھی اوپر سے جیانگ کو فیور بھی تھا اس لئے وہ ہوسپٹل جانے لگا بھر جب اسے لینوئی ملی تو تب وہ لینوئی کو اپنے ساتھ ہوسپٹل لے آیا ہیلپ کے لیے اور پھر بار بار لینوئی کو پریشان کرتا ہے اس سے کبھی کچھ منگوا کر تو کبھی کچھ منگوا کر کیونکہ جیانگ کو مزہ آ رہا تھا لینوئی کو ٹیز کر کے کہ تب یہ اچانک لینوئی ایک ایگ لائی اور اسے جیانگ کے ہیڈ پر مار دیتی ہے جیانگ غصہ ہوا یہ پوچھتے ہوئے کہ تم یہ کیا کر رہی ہو تو تب اس نے بتایا کہ ایکشلی میرے فادر کہتے ہیں کہ ایسا کرنے سے فیور کم ہو جاتا ہے تو یہ سنجیانگ بچپن کا سین یاد کرنے لگا کہ بچپن میں بھی ٹھیک ایک باری ایسے ہی لینوئی نے ایگ میرے سر پہ فوڑا تھا جب مجھے فیور ہوا تھا اس لئے پریزنٹ میں کہنے لگا کہ یہ سب بکواس ہے یعنی ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے ویل امن ایکٹ سین میں ہمیں گرینڈ پا دکھائے گئے جو کہہ رہے تھے کہ میں نے سوزی کو اپنے ہوتل کا ہیڈ شیف تو بنا دیا ہے لیکن وہ اپنی ذمہ داریوں کے سیریس نہیں لے رہی ہے تو یہ سنجیانگ بولا کہ گرینڈ پا وہ ابھی ایبروڈ سے آئی ہے اس لئے تھکی ہوئی ہوگی کوئی نہیں دھیرے دھیرے سب کر لے گی تو یہ سنجیانگ گرینڈ پا اس پر گصہ کرنے لگ جاتے ہیں کہ تم اس کا پکش مت لیا کرو بلکہ بڑے بھائی ہونے کے ناتے اسے سمجھایا کرو کہ اس کے لئے کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط یعنی کہ یہاں یانگ کی کوئی گلتی بھی نہیں تھی پر تب بھی گرینڈ پا نے اسے ڈاٹا جس وجہ سے وہ سمجھ جاتا ہے کہ گرینڈ پا اسے بالکل بھی پیار نہیں کرتے اور وہی لینوئی جب جیسی باتوں باتوں میں اپنے دوست کین کا ذکر کرنے لگ جاتی ہے کہ کین کتنا زیادہ اچھا ہے تو یہ سنجیانگ جیلس ہوا اس لئے اس نے لینوئی سے لڑائی کر کے اسے یہاں سے بھیج دیا کہ تم اپنے گھر جاؤ لینوئی چلی جاتی ہے اور پھر اب جب جیانگ گھر جانے لگا تو تب اسے کافی زیادہ پرابلم ہوئی بارش کی وجہ سے کہ تب ہی لینوئی واپس آئی جو کہ اپنے ساتھ امریلہ لے کر آئی ہے اس لئے اس میں جیانگ کو کور کر لیتی ہے یہ بولتے ہوئے کہ میں آپ کو چھوڑ کر نہیں گئی تھی بلکہ امریلہ لینے گئی تھی تو یہ سنجیانگ کافی زیادہ ایموشنل ہوا اس لئے لینوئی کو دل سے سوری کرنے لگا اور یہ دونوں ساتھ میں بات کرتے ہوئے یہاں سے چلے جاتے ہیں ویل اپ نیکٹ سے ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیانگ جو کہ جب جیسی اپنے اپارٹمنٹ سے باہر آیا تو تب اسے یہاں یانگ ملا جس کو پوچھنا تھا کہ کیا سوزی اس کے گھر میں ہے بڑ جیانگ کہتا ہے کہ نہیں تو تو یہ سن یانگ پریشان ہو جاتا ہے کہ آخر سوزی کہاں گائب ہو گئی ہے اور وہی سوزی جو کی مارکٹ میں تھی انڈ فروٹس پائے کر رہی تھی تو تب لینوئی نے اسے بتایا کہ یہ فریش نہیں ہے تو یہ سن فروٹس بیچنے والی آنٹی کو گستہ آ جاتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے یہ لڑکی جھوٹ کہہ رہی ہے تو تب لینوئی ہلکے سے سوزی کو بتا کر گئی کہ کورنر والی آنٹی زیادہ اچھے اور فریش منگوز دے رہی ہیں اس لئے تم وہاں سے لے لو اور پھر جب جیسی جانے لگ جاتی ہے تو تب سوزی لینوئی سے اس کا نام پوچھنے آتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ تم بہت زیادہ سمارٹ اور انٹیلیجنٹ ہو لینوئی نے اپنا نام بتا دیا اندن یہاں سے چلی گئی ویل اپ نیکسٹے ہم دیکھتے ہیں کہ جب لینوئی کچن میں شیفز کی ہیلپ کرا رہی تھی تو تب دو ویٹرس آئی اینڈ بولی کی کوئی ہے جن کو صرف مس لینوئی کے ہاتھ کا بنا کھانا کھانا ہے لینوئی سپرائز رہ گئی ہے سن کر اس لئے چیک کرنے لگی کہ آخر یہ لڑکی کون ہے بائی دے وی وہ اور کوئی نہیں بلکہ سوزی ہے جس کو جب جیسی ہوتل کی مینجر نے آ کر بتایا کہ مسلینوئی آپ کے لئے ڈش نہیں بنا سکتی بکوز مسٹر جیانگ نے انہیں فل ڈش بنانے سے منع کیا ہے تو تب یہ سب سن سوزی فینگ کے پاس آگئی اور اس سے بات کرنے لگی فینگ جو کہ اس ریسٹروں میں سینر شیف ہونے کے ساتھ ساتھ اور جیانگ کا دوست بھی ہے اس لئے سوزی کو بھی جانتا تھا جہاں پہلے تو اس نے کافی اچھے سے سوزی سے بات کی اور پھر سمجھانے لگا کہ اس جگہ کو مینجر اور جیانگ نے بہت مہنس سے سکسیسفل کیا ہے اس لئے پلیز یہاں کوئی گڑھ بڑھ مت کرنا اس کا مطلب جیانگ کا ہوتل الگ ہے جہاں سوزی کو ہیڈ شیف بنایا گیا ہے وہ الگ ہے یعنی کہ وہ گرینٹپا کا ہوتل ہے سوزی بولی کہ نہیں نہیں میں کچھ نہیں کرنے والی بلکہ میں تو بس یہاں فن کرنے آئی ہوں اور پھر تب ہی یہاں سے چلی جاتی ہے اور پھر اب اکیلے میں لینوائی سے بات کرتی ہے اسے یہ بتاتے ہوئے کہ میں تو یہاں سپیشلی تمہارے ہاتھ کی بنی ڈش کھانے آئی تھی پر کوئی بھی مجھے ایسا کرنے نہیں دے رہا ہے اس لئے تم پلیز مجھے سب اسے چھپ کر ڈش بنا کے دے دو تو یہ سن لینوائی سوزی کے زیادہ ریکویسٹ کرنے پر مان جاتی ہے اندھن اس نے کافی ساری چیزیں بنا کر سوزی کو دی جو کی دکھنے میں کافی زیادہ ڈیلیشیس تھی سوزی ان کو کھانے لگ جاتی ہے سپیشلی چاکلیٹ کیک اور پھر جب جیسے لینوائی نے پوچھا کی آپ کو ٹیسٹ کیسا لگا اگر اچھا لگا ہے تو پلیز ہمارے ہوتل کو اچھا ریویو دینا تو یہ سن وہ کہتی ہے کہ بلکل اور پھر تب ہی بہوش ہو گئی لینوائی ڈر جاتی ہے کہ آخر انہیں کیا ہوا کہ تب ہی جیانگ بھی یہاں آگے جس کے ہوش اڑ گئے سوزی کو بہوش دیکھ کر کیونکہ وہ سمجھ چکا ہے کہ سوزی نے نرس کے کھایا ہے اس لئے پہلے اس نے لینوائی کو سائٹ کیا اور ترنس سوزی کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے گیا جسے لینوائی بس دیکھتی ہی رہ جاتی ہے ویل اب ہم ہسپٹل سین دیکھتے ہیں جہاں جیانگ سوزی کی کیر کر رہا ہے اور پھر جب جیسی جانے لگا تو تب سوزی اسے جانے نہیں دیتی جیانگ پوچھتا ہے کہ جب تمہیں نرس سے الرجی ہے تو تم نے نرس کے کیوں کھایا یعنی تم نے یہ سب جان بوچ کے کیا ہے ہے نا تو تب سوزی کہتی ہے کہ ہاں کیونکہ اب صرف یہی ایک راستہ بچا تھا تمہاری اٹینشن پانے کا بکاوز جب سے میں بروٹ سے آئی ہوں تو مجھے ٹائم نہیں دے رہے ہو تو یہ سن جیانگ سوزی سے تھوڑی بہت باتیں کرنے لگ جاتا ہے اور یہاں ان کی باتوں سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ سوزی وہی لڑکی ہے جس کو جیانگ بچپن میں لینوئی کے ماسٹر یعنی ماسٹر کون کے پاس لے کر گیا تھا جو کی اب اپنے گرانٹ پا کے ریسٹو میں نہیں بلکہ جیانگ کے ریسٹو میں کام کرنا چاہتی ہے بٹے اس بات پر جیانگ کچھ نہیں بولا بلکہ چپ چاپ یہاں سے چلا گیا ویل اپن ایکٹ سین میں ہمیں لینوئی دکھائی گئی جس سے جیانگ بہت زیادہ ڈاٹتا ہے کہ تمہیں کیا ضرورت تھی سوزی کے لئے چھپ کر کوکنگ کرنے کی مگر پھر بعد میں وہ پیار سے بھی لینوئی کو سمجھاتا ہے ان جب جیسے لینوئی کو پتا چلا کہ سوزی نے جان بوجھ کر نرٹس کے ایک آرڈر کیا تھا الرجی ہونے کے باوجود بھی تو یہ سنو وہ حیران رہ گئی جس کے بعد اب دکھایا جاتا ہے کہ جب لینوئی واپس گھر جا رہی تھی سوزی کے ہی بارے میں سوچتے ہوئے کہ وہ آخر میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہے اور پھر جب جیسی نیچے جھکی ایک بوٹل کو اٹھانے کے لیے تو تب سوزی یہاں آ جاتی ہے جس نے لینوئی کو ہلو کیا لینوئی نے ڈائریکٹ پوچھا کہ تم آخر کیوں مجھے ٹارگٹ کر رہی ہو تو تب وہ بتاتی ہے اس لئے کیونکہ تمہاری وجہ سے اس دن مجھے میرے بھائی نے اگنور کیا تھا جب وہ تمہارے پیچھے پیچھے کہیں چلا گیا تھا پتہ بھی ہے اس دن میں کتنا زیادہ ہٹ ہوئی تھی کیونکہ میں بالکل بھی اپنے بھائی کو کسی اور دوسری لڑکی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی اس لئے تم دور رہو میرے بھائی جیانگ سے آفیتہ بھی کہتی ہے کہ ویسے میں نے سنا ہے کہ تمہاری سمیل پاور کافی اچھی ہے اس لئے کیوں نہ ایک کامپیٹیشن ہو جائے تو یہ سن لینوئی مان گئی بکوز اسے اپنی سمیل پاور پر پورا بلیو ہے سونگ اینڈ فینگ یہ دونوں بھی یہاں آ چکے تھے اس لئے ان دونوں کو ججز بنا کر سوزی اور لینوئی نے اپنا کامپیٹیشن سٹارٹ کر دیا جہاں یہ دونوں آنکھوں پر پٹی بانتی ہیں اور پھر بینا دیکھیں ان سبھی چیزوں کو آرڈر کرنے لگ جاتی ہیں جن میں سے ایک کی سمیل آ رہی ہو پھر جب ریزلٹ کی باری آئی تو پتہ چلا کی لینوئی ہار چکی ہے جس چیز کا اسے بہت بڑا جھٹکہ لگا بکوز آج تک لینوئی کو سمیل پاور میں کسی نے بھی نہیں ہارایا تھا اس لئے جب سوزی لینوئی کا مزاق بناتے ہوئے یہاں سے چلی گئی تو تفینگ بتاتا ہے کہ سوزی کو بچپن سے ہی بہت ٹوف ٹریننگ ملی ہے اس لئے کوکنگ سے ریلیٹڈ کسی بھی چیز میں سوزی کو کوئی بھی نہیں ہارا سکتا اور وہی جیانگ کو بھی فینگ کے بتانے پر ان دونوں کی کمپیٹیشن کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ لینوئی گھر آنے کے بعد بھی صدمے میں تھی کہ میں ہار کیسے گئی تو تب کین کہتا ہے کہ تمہیں کمپیٹیشن کرنے سے پہلے سوزی کے بارے میں جیانگ کے گرانڈپا کے دو بیٹے تھے جس میں سے ایک کے دو بچے تھے جیانگ اور سوزی تو وہی دوسرے بیٹے کا صرف ایک بیٹا تھا جو کی ہے یانگ لیکن جب جیانگ کے فادر نائف کمپیٹیشن میں کسی سے ہار گئے تو تب گرانڈپا نے ان کو ان کی فیملی کے ساتھ گھر سے بھار کر دیا تھا لینوئی حیران ہوئی کہ صرف کمپیٹیشن ہارنے کی وجہ سے تو تب کین بتاتا ہے کہ ہاں کیونکہ جیانگ کے گرانڈپا کے لیے ان کی ریپوٹیشن سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے مگر کچھ سال بعد ایک خاص سا ہوا جس میں جیانگ کی پیرنٹس کی ڈیتھ ہو گئی انڈ جیانگ اور سوزی دنیا میں اکیلے رہ گئے جس وجہ سے ان کو چائلڈ کیر سینٹر میں بھی رہنا پڑا تھا گرانڈپا کو جب اس بارے میں پتا چلا تو انہوں نے صرف سوزی کو اپنے پاس بلا لیا بیکوز جیانگ اس ٹائم ککنگ میں اچھا نہیں تھا یعنی کہ اس میں ککنگ کا ٹیلنٹ تھا ہی نہیں صرف سوزی میں تھا اور بس تبی سے سوزی یانگ کی سسٹر بن گئی تھی انڈ جیانگ بچارہ چائلڈ کیر سینٹر میں رہ گیا تھا یہ سب سننے کے بعد لینوئی بولی کہ اوہ اچھا تو یہ وجہ ہے کہ جیانگ نائف کمپٹیشن کو اتنی اہمیت دیتا ہے کیونکہ وہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ وہ بھی قابل ہے کین کہتا ہے کہ ہاں یہی بات ہے کہ تبھی اسے لینوئی کے فادر کے سامان میں سے ایک بہت پرانی نائف ملتی ہے جسے وہ کافی دھیان سے دیکھنے لگا اور پھر تبھی اس نائف کو لے کر یہاں سے چلا گیا تو وہیں لینوئی جیانگ کے لئے سوری فیل کرنے لگ جاتی ہے کہ اس کے ساتھ کتنا سب ہو چکا ہے اور بس پھر اسی سین کے ساتھ پارٹ سیکس یہی پر اینڈ ہو جاتا ہے سو اس پارٹ کی سٹارڈنگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ لینوئی صبح جلدی ریسٹو آئے اپنی سمیل پاور کو امپروف کرنے کی کوشش کرنے لگی تو تب جیانگ بھی یہاں آ گیا اور لینوئی کی ہیلپ کرانے لگا اس کو کچھ ٹپس بتا کر اور پھر بعد میں کہتا ہے کہ تمہیں سوزی کے ساتھ کمپیٹیشن نہیں کرنے چاہیے تھا کیونکہ اس کی ٹریننگ بہت زیادہ ٹف ہوئی ہے جس کا سامنا تم کبھی نہیں کر پاؤگی تو یہ سن لینوئی اداس ہو جاتی ہے تو تب جیانگ نے اسے موٹیویٹ کیا یہ بول کر کہ اگر تم سیریس ہو جاؤ ککنگ کو لے کر اور پورا فوکس دینے لگو تو تب تم بھی ایک اچھی شیف بن سکتی ہو تو یہ سن لینوئی نیکس ڈے سے ہی اپنا پورا فوکس ککنگ پر دینے لگی میں لب دکھایا جاتا ہے کہ سوزی ریسٹو میں بیٹھ کر جیانگ کے ریسٹو کو بہت زیادہ برے ریویوز دے رہی ہوتی ہے ان میں لینوئی کا نام لکھ کر تاکہ لینوئی کو ریسٹو سے باہر کر دیا جائے تو تب جیانگ یہاں آیا اینڈ سوزی سے ایسا کرنے سے منع کرنے لگا مگر وہ مانتی نہیں ویل اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب جیانگ سبی کے ساتھ تھا کہ تب ہی کچھ عجیب ہوا یعنی جو میٹ والا کافی ٹائم سے جیانگ کے ساتھ ورک کر رہا تھا وہ میسج کر بتاتا ہے کہ اب اسے جیانگ کے ساتھ کام نہیں کرنا ہے تو یہ سن باقی سب حیران رہ گئے جیانگ نے لینوئی کو ایک لوکیشن سینٹ کی تاکہ لینوئی وہاں جا کر میٹ بائے کر کے لے آئے جس شاپ کا نام ہے ٹاؤ لینوئی اس شاپ پر آ جاتی ہے اور جب سب خریدنے کے بعد بتاتی ہے کہ میں مسٹر جیانگ کے ریسٹرو سے آئی ہوں تو یہ سن اس لیڈی نے ترنت لینوئی کو اپنی شاپ سے بھگا دیا لینوئی کو خود سمجھ نہیں آیا اور پھر جب جیسی وہ مارکٹ میں میٹ لینے آئی تو تب وہاں بھی اس کو کوئی بھی میٹ نہیں دے رہا تھا اس لیے لینوئی پریشان ہو جاتی ہے کہ آخر سبھی لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں کہ تب ہی اسے ایک آئیڈیا آیا اور یہ سینٹ یہی پر کٹ ہو گیا پہلے اب ہم دیکھتے ہیں کہ لینوئی فائنیلی میٹ لے آئی ہے جس کو جب جیسی جیانگ نے چیک کیا تو تب وہ اسے ایک دم پرفیکٹ کوالیٹی کا لگا اس لیے وہ اناؤنس کر دیتا ہے کہ اس کا یوز کر کے بچوں کے لیے کھانا بنایا جائے ایکچلی آج جیانگ کھانا لے کر چیلڈ کیر سینٹر جانے والا ہے بچوں سے ملنے کے لیے اور پھر اب ہم دیکھتے ہیں کہ لینوئی جب جیسی بہار آئی تو تب اسے سونگ نے روکا اور پوچھنے لگا کہ سچ سچ بتاؤ کہ تم یہ میٹ کہاں سے لائی ہو لینوئی جھوٹ کہتی ہے کہ ٹاؤ کی شاپ سے ہی تو تو تب سونگ بتاتا ہے کہ ٹاؤ شاپ کے میٹ پر ہر باری ایک کوڈ ہوتا ہے جو کہ اس باری نہیں تھا اس لئے میں شور ہوں کہ یہ میٹ وہاں کا نہیں ہے تو تب لینوئی ایکسپٹ کر لیتی ہے کہ ہاں یہ میں نے کہیں اور سے بائی کیا ہے کیونکہ میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں وجہا تھا کہ تب سٹوری پاسٹ میں آئی جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ میٹ لینوئی نے اپنی جان پہچان والے کسی اور آدمی سے کھریدا ہے بڑ جب ریزنٹ میں لینوئی یہ سبی باتیں سونگ کو بتا رہی تھی تو تب ہمیں دکھایا گیا کہ جیسے کہ کوئی ان دونوں کو موبائل میں ریکارڈ کر رہا ہو ویل اب ہمیں نیکٹ سین دکھایا جاتا ہے جہاں جہاں بہت زیادہ خوش ہوا چائلڈ کیر کے سینٹر آ کر تو تب لینوئی بھی خوش ہوئی کیونکہ یہاں ان دونوں کی بچپن کی بہت ساری یادیں جو ہیں پھر جب لینوئی بہار آئی تو تب وہ اپنی فوٹو پہچان جاتی ہے کہ ارے یہ تو میں ہوں پر یہ میرے ساتھ لڑکا کون ہے کیا یہ وہی میرا بیس فرینڈ ہے جس کے ساتھ میں رہتی تھی لیکن یہ دکھنے میں ایسا کیوں لگ رہا ہے جیسے کہ میں نے اسے پہلے بھی کہیں دیکھا ہو یعنی جانا پہچانا سا اور وہیں جیانگ جو کی بہار تھا وہ یاد کرنے لگا کہ جب ایک باری پوری کلاس میرے اوپر چوری کا الزام لگا رہی تھی جو کہ میں نے کی بھی نہیں تھی تو تب صرف لینوئی نے ہی میرا سٹینڈ لیا تھا یہ پروف کر کے کہ میں انوسنٹ ہوں اور بس تب ہی سے ہم دونوں بیس فرینڈ بن گئے تھے اور پورا پورا دن ساتھ میں کھیلتے تھے بائی دوئے لینوئی بچپن میں اس پلیس پر جیانگ کی طرح رہتی نہیں تھی بلکہ جب جب لینوئی کے فادر جوب پر جاتے تھے تو تب تب وہ یہاں صبح سے شام کے لیے آتی تھی ویل جیانگ پریزنڈ میں کافی زیادہ رویا یہ سب یاد کر کے اس لئے کہنے لگا کہ لینوئی تم آخر کیوں مجھے پچان نہیں پا رہی ہو جبکہ بچپن میں تو ہم دونوں ساتھ میں کتنا زیادہ کھیلتے تھے بہل اب ہم دیکھتے ہیں کہ سب ہی واپس جا رہے ہیں تو تب جیانگ کو کار کے پاس دیکھ لینوئی کو ایسا لگنے لگا کہ جیسے جیانگ ہی اس کے بچپن کا دوست ہو مگر پھر بولی کہ نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا اور وہی وین جو کی فل ہو چکی تھی اس لئے فینگ نے لینوئی سے جیانگ کے ساتھ بیٹھنے کے لئے بولا تو تب لینوئی جیانگ کی کار میں بیٹھ جاتی ہے جہاں وہ بار بار سوچ رہی تھی کہ میں مسٹر جیانگ سے پوچھوں کہ نہیں اور پھر فائنیلی لینوئی نے پوچھا کہ آپ اس اورفینگ سے اتنے اٹیچ کیوں ہو تو تب جیانگ بتاتا ہے اس لئے کیونکہ میرا پورا بچپن یہی پر بیٹھا ہے یعنی کہ میں یہی رہتا تھا اور یہاں میری ایک دوست بھی ہوا کرتی تھی جو کہ بہت زیادہ پیاری تھی اور مجھے آلویز سپورٹ کرتی تھی تو یہ سن لینوئی 50% کنفرم ہو گئی کہ اس کا مطلب مسٹر جیانگ ہی میرے بچپن کے دوست ہو سکتے ہیں کہ تب ہی تھوڑی بہت دیر کے بعد ہمیں دکھایا گیا کہ ایک اورفینیج سے پوری ایک وین بچوں کو بھر کر ہسپیٹل لائی کیونکہ جو کھانا جیانگ بچوں کے لئے بنا کر لے کر گیا تھا اس میں زہر پایا گیا ہے جس سے بچوں کی کنڈیشن خراب ہو گئی ہے مارننگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب جیسی سانگ ریسٹرو میں آیا تو تب وہ اس سے بند ملا اس لئے وہ اندر جھانکنے لگ جاتا ہے جہاں باتیں سن اسے پتا چلتا ہے کہ پویزن والے کیس کی وجہ سے جیانگ کے ریسٹرو کو کلوز کر دیا گیا ہے جب تک یہ پروف نہیں ہو جاتا کہ اس میں اس کی کوئی گلتی نہیں تھی اور وہیں دوسری طرف جب جیسی یہ بات موبائل کیٹ تھرو لینوئی کو بھی پتا چلی تو تب وہ بھی سپرائز رہ گئی کہ تب ہی اچانک آفیس سارے میڈیا والے لینوئی کو گھیر لیتے ہیں یہ بولتے ہوئے کہ ہم نے سنا ہے کہ جس میٹ سے پویزن پایا گیا ہے اس کو آپ بھی بائے کر کے لائیں تھی کیا یہ سب آپ ہی نے کر رہا ہے تو یہ سن لینوئی پریشان ہو جاتی ہے اور وہیں ریسٹرو کے اندر مینجر جیانگ کو بتاتی ہے کہ جو میٹ لینوئی لائی تھی اس پر ٹاو شاپ کا کوڈ نہیں تھا اس کا مطلب شاید یہ سب لینوئی نہیں کیا ہے تو وہیں سونگ ایک ویڈیو جیانگ کو دکھانے لگا جو کی کافی تیزی سے وائرل ہو رہی ہے جس میں یہ شو ہو رہا ہوتا ہے کہ لینوئی خود سے کہہ رہی ہے کہ ہاں یہ سب اسی نے کر رہا ہے تو تب سونگ بتاتا ہے کہ یہ ویڈیو فیک ہے کیونکہ جب لینوئی مجھ سے بات کر رہی تھی تو تب اس نے ایسا کچھ بھی نہیں بولا تھا یعنی کہ یہ آواز کی ڈبنگ کی گئی ہے لینوئی کو فسانی کے لیے تو یہ سون جیانگ شوک رہ جاتا ہے کہ آخر ایسا کون کر رہا ہے کہ تب ہی فینگ بتاتا ہے کہ میڈیا نے لینوئی کو گھیر رکھا ہے تو یہ سون جیانگ ترنت یہاں سے بھاگا اور جلدی سے لینوئی کے پاس آ کر اسے اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور پھر ٹیکسی میں بیٹھ کر اسے یہاں سے جانے کے لیے بولنے لگا لینوئی بولتی ہے کہ جب میں نے کچھ گلت کیا ہی نہیں تو میں چھپو کیوں تو تب جیانگ سمجھاتا ہے کہ یہ سب چیزیں ہم بعد میں ڈسکس کریں گے اس ٹائم تمہارا یہاں سے جانا ہی ٹھیک ہوگا تو یہ سون وہ مان جاتی ہے اندن ترنت یہاں سے چلی گئی گھر واپس آ کر ابھی بھی لینوئی بہت زیادہ پریشان تھی جسے کین ہمت دینے کی پوری پوری کوشش کر رہا تھا کہ تم فکر مت کرو سب ٹھیک ہو جائے گا لیکن لینوئی ٹھیک ہو ہی نہیں رہی تھی تو تب کین لینوئی کو وہی نائف دکھانے لگا جو کہ اسے لینوئی کے فادر کے سمان میں سے ملا تھا جسے اب وہ بالکل کلین کرا چکا ہے اس لئے بتاتا ہے کہ اس نائف پر مسٹر لی لکھا ہے اس کا مطلب یہ تمہاری ہی فیملی میں سے کسی کا ہے تو یہ سن لینوئی حیران ہونے لگی اور پھر جلدی سے اپنے فادر کے پاس آئی اس بارے میں جاننے کے لئے مگر اب کیوں کی جیسا کہ ہمیں پتا ہے کہ لینوئی کے فادر کی کنڈیشن بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے یعنی انہیں تو کچھ یاد رہتا ہی نہیں اس لئے وہ ان دونوں کو کچھ بھی نہیں بتا پائے ویل اپ نیکسٹ ہے انسپیکٹر والے پھر سے جیانگ کے پاس پوچھتاش کے لئے آتے ہیں اور جب چلے گئے تو تب یہاں سوزی آئی جو کہ بولنے لگی کہ دیکھا بھائی میں نے پہلی کہا تھا کہ یہ لینوئی ٹھیک لڑکی نہیں ہے پر آپ نے میری بات کو نہیں مانا تھا تو تب جیانگ بولتا ہے کہ میں نے بھی تو تم سے گرنپا کے ہوتل کی ہیڈ شیف بننے سے منا کیا تھا پر کیا تم نے میری بات مانی تھی تو یہ سنوہ چپ ہو گئی اور وہی لینوئی واپس سے اورفنیج آئی ہوئی ہے بچوں کو دیکھنے جو کہ فائنیلی ٹھیک تھے یعنی کہ پویزن سے ان کو زیادہ کچھ نقصان نہیں ہوا تھا اور بس اب اس انسیڈنٹ کی وجہ سے جیانگ کے ریسٹو کا نام خراب ہو چکا ہے اورفنیج کی مینجر بھی یہاں آگے جو کہ لینوئی سے بات کرنے لگی اور پھر جب جیسی انہوں نے بتایا کہ تم اور جیانگ بڑے ہونے کے بعد بھی ٹھیک پہلے جیسے ہی دیکھتے ہو تو تب یہ بات سنو لینوئی کو سمجھ آ جاتا ہے کہ اس کے باس ہی اس کے بچپن کے دوست ہیں یعنی کہ جیانگ ہی اس کا چائل ہڈ بیس فرینڈ ہے کیونکہ وہ اسی کے ٹائم ہی تو لاس ٹائم یہاں آئی تھی اس لئے یہ سب جاننے کے بعد وہ کافی حیران رہ جاتی ہے اور پھر جب گھر واپس آ کر جیانگ کو کئی بار کال کرنے کا ٹرائے کرتی ہے بڑ جیانگ لینوئی کی کالز کا آنسر دیتا ہی نہیں اس لئے لینوئی کو لگنے لگا کہ شاید جیانگ کو لگتا ہے کہ پوائزن میٹ کے پیچھے میرا ہی ہاتھ ہے اس لئے اب وہ مجھے اگنور کر رہا ہے اس کا مطلب اب وہ مجھے جاب سے بھی نکال دے گا اس لئے لینوئی نے کین کو کال کی انڈ بتانے لگی کہ شاید جیانگ کو لگتا ہے کہ پوائزن میٹ کے پیچھے میرا ہی ہاتھ ہے اس لئے اب وہ مجھے اگنور کر رہا ہے اس کا مطلب اب وہ مجھے بہت جلد جاب سے بھی نکال دے گا کیوں نہ اب ہم دونوں پھر سے خود کا ایک ریسٹو اوپن کریں تو یہ سن کین مانا نہیں کہ نہیں پہلے بھی ہم نے ساتھ میں ریسٹو کھولا تھا لیکن وہ چلا نہیں تھا بھر لینوئی اس کی ایک نہیں سنتی اور بولی کہ وہ ریسٹو اوپن کر کے ہی رہے گی اس لئے نیکٹ سین میں کین کے ساتھ جگائے دیکھنے آ جاتی ہے مگر رینٹ زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ دونوں کچھ بھی فائنل نہیں کر پا رہے تھے اور پھر اب جب لینوئی اداس کھڑی ہوئی تھی تو تب کین لینوئی کے لئے پانی لینے چلا گیا جس کے جاتے ہی لینوئی کو فینگ دکھا جو کی اور کسی کے نہیں بلکہ اسی شیف کے ساتھ ہے جس کو اپیسوڈ ون میں جیانگ نے نائف کامپٹیشن میں ہرایا تھا لینوئی ترنت ان دونوں کی ساتھ کی فوٹو لے لیتی ہے کیونکہ اب لینوئی کو ایسا لگ رہا ہے کہ ضرور جو بھی کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے فینگ کا ہاتھ ہے تب ہی تو وہ یہاں جیانگ کے دشمن کے ساتھ کھڑا ہے اور وہیں جیانگ جب جیسی جن جن سے ملنے آیا یہ پوچھتے ہوئے کہ کہ یہ سب تم تو نہیں کرا رہی تو تب وہ بتاتی ہے کہ اگر مجھے ایسا کرنا ہی ہوتا تو میں کب کا تمہاری اینیمیز کی ٹیم میں ایڈ ہو جاتی جیانگ کہتا ہے تو پھر تمہیں کیا لگتا ہے اب نیکٹ سین میں ہمیں فینگ دکھایا جاتا ہے جو کی ویر ہاؤز میں کچھ ڈھونڈ رہا تھا مگر جب جیسی جیانگ یہاں آیا تو تب اسے دیکھ وہ شوق رہ گیا جیانگ فینگ کو گھونڈنے کے بعد پوچھتا ہے کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو تو تب وہ بتاتا ہے کہ میں مسالے لینے آیا تھا مگر پھر تب ہی بولا کہ ایک منٹ کہیں تم مجھ پر شک تو نہیں کر رہے جیسے کی میٹ میں پوائزن میں نے ایڈ کیا ہو تو تب جیانگ ہس کر کہتا ہے کہ نہیں میرے بھائی ایسا کبھی نہیں ہو سکتا یعنی اگر پوری دنیا بھی مجھ سے کہے گی نا کہ تم غلط ہو تو میں کبھی مانوں گا نہیں ایکچلی جب اپنے پیرنٹس کی ڈیت کے بعد جیانگ آرفنیج میں رہتا تھا تو تب اس کو فینگ کے فادر نے ایڈ اپ کیا تھا کیونکہ وہ جیانگ کے فادر کے دوست تھے جیانگ ان سے پوچھتا ہے کہ کیا آپ مجھے کوکنگ سکھاؤ گے تو تب وہ بولتے ہیں کیونکہ وہ خود ایک شیف تھے ساتھی فینگ بھی اس ٹائم جیانگ کو آرفنیج سے لینے آیا تھا اور بس پھر اسی سین کے ساتھ پارٹ سیون یہی پر اینڈ ہو جاتا ہے سو پارٹ کے سٹارڈنگ میں ہمیں جیانگ اور فینگ دونوں کو بات کرتے ہوئے دکھائے گیا جہاں جیانگ وہ فوٹو فینگ کو دکھاتا ہے جو کہ اسے لینوئی نے سینٹ کی تھی یہ بتا کر کہ سب لوگ تمہارے بارے میں باتیں کر رہے ہیں تو یہ دیکھ وہ ہسنے لگا کیا سچ میں لینوئی مجھ پہ شک کر رہی ہے اور پھر بتاتا ہے کہ میرا شک ہماری منیجر پہ ہے تو یہ سن جیانگ حیران ہوا اور پھر اب ہمیں منیجر دکھائے گئی جو کہ اور کسی سے نہیں بلکہ یانگ سے آ کر ملتی ہے اس کا مطلب یہ دونوں ڈیٹ کر رہے ہیں ساتھی ایک کافی بڑی پلاننگ بھی مگر ابھی کچھ ہمیں صحیح سے بتایا نہیں گیا یہ بھی نہیں کہ کیا سچ میں پویزن فوڈ کے پیچھے ان دونوں کا بھی ہاتھ تھا پیلم نیکس ٹری فینگ جو کہ بھار تھا تو تب اس کا کین اینڈ لینوئی یہ دونوں پیچھا کرنے لگے اس لئے جب جیسی فینگ ایک کار میں بیٹھ کر چلا گیا تو تب کین بھی ٹیکسی سے اس کا پیچھا کرتا ہے بٹ لینوئی نہیں گئی کیونکہ اسے کسی کی کال آ گئی تھی جسے سنتے ہی وہ حیران رہ جاتی ہے کیونکہ کوئی ہے جو کہ لینوئی کو ملنے بلا رہا تھا اور بھئی جیانگ نے اپنے سبھی اینمیز کو ملنے بلایا جن جن سبھی کو وہ نائف کامپٹیشن میں ہرا چکا ہے اس لئے وہ آج یہاں ان سبھی کے ساتھ میٹنگ کرتا ہے کیونکہ اسے پورا بلیو ہے مجرم انہی سب میں سے کوئی ہے اور بھئی کین جو کہ ابھی تک فینگ کو فالو کر رہا تھا کہ تب ہی فینگ اندر کسی ریسٹو میں چلا گیا تو تب کین بھی اس کے پیچھے پیچھے گیا اندر آ کر کہنے لگا کہ بہلا یہ اتنا اندھیرہ کیوں ہیں تو تب سوزی پیچھے سے آئی اند بولی کہ بے وکوف اپنے سنگلاسز اتارو تو یہ سنو اس نے جب جیسے ان کو اتارا تو تب وہ سوزی کو بس دیکھتا ہی رہ گیا یعنی کی پہلی نظر میں کین کو سوزی بہت زیادہ پسند آگئی دوسری طرف جنگ کے اینمیز کہنے لگے کہ تمہارے پاس کیا پروف ہے کہ یہ سب ہمیں نے کیا ہے تو یہ سن جانگ نے کسی کو آواز دی جن کو آتا دیکھ وہاں بیٹھے لوگ سب ہی حیران ہو گئے اور بھئی کہن جب جیسے سوزی کو دیکھنے اس کے پیچھے پیچھے آیا تو تب سوزی اسے دور پر ہی مل گئی لیکن اب کیونکہ فینگ بھی اسی سائیڈ آ رہا تھا تو تب وہ کین کو اپنے ساتھ اندر لے لیتی ہے ایکچلی سوزی کا بھی شک فینگ پر ہی تھا اس لئے وہ بھی کین کی طرح فینگ کے اوپر نظر رکھ رہی تھی بڑ فینگ جس کو آلریڈی سب پتا ہے کہ یہ دونوں اس کا پیچھا کر رہے ہیں اس لئے اس نے ان دونوں سے بھار آنے کے لئے بولا تو یہ سن وہ دونوں حیران ہوئے اور پھر اپ فینگ بیٹھ کر انہیں پوری بات بتاتا ہے کہ مجھے پہلی بتا تھا کہ تم سبی کا شک مجھ پر ہے لیکن تب بھی میں نے تمہیں روکا نہیں بکوز میں چاہتا تھا کہ تمہارا فوکس مجھ پر رہے اور جیانگ آرام سے اپنا کام پورا کر سکے اور پھر تبھی پوچھنے لگا کہ ویسے لینوئی کہاں ہے تو یہ سن کے انہیران ہوا کیونکہ اسے بھی نہیں پتا تھا کہ لینوئی کہاں ہے اور وہی دوسری طرف جیانگ نے جس پرسن کو بلایا ہے وہ اور کوئی نہیں بلکہ وہی پرسن تھے جن سے لینوئی نے میٹ بائی کیا تھا وہ کچھ پروف دکھاتے ہیں کہ جو میٹ میں نے دیا تھا وہ ایک دم بیسٹ کوالیٹی کا تھا اور مجھے پتا ہے کہ تم سبھی نے مل کر میٹنگ کی سپلائی رکھوا رکھی تھی تب ہی تو کوئی بھی شاپ جیانگ کے ریسٹو کو میٹ نہیں دے رہی تھی تو یہ سن پہلے تو یہ سب بہت بحث کرتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ ہم نے نہیں کیا مگر فی لاسٹ میں ایک لیڈی نے ایکسپٹ کیا کہ ہاں یہ سب ہمیں سب مل کے قرار رہے تھے اور کوئی پرسن ہے جیانگ کے ریسٹو کا ہی جو کی ان کا ساتھ دے رہا تھا جیانگ ان سبھی کی باتوں کو سننے کے بعد بولا کی مانا مجھ سے آپ سبھی ہرٹ ہو بگوز میں نے آپ کی نائف کو سیز کیا ہے اس لئے اس وجہ سے میں اس چیز کو آپ سبھی کی لاسٹ مسٹیک سمجھ کر ماف کر رہا ہوں تو یہ سن جب وہ لیڈی بھڑک گئی کہ تم ہوتے کون ہو ہمیں روکنے والے تو تب جیانگ نے کیمرہ دکھایا جس میں سب کچھ ریکارڈ ہو چکا تھا یہ بولتے ہوئے کہ اگر کسی نے بھی پھر دوبارہ کچھ کیا تو میں پولیس میں ریپورٹ کرا دوں گا تو یہ سن وہ سب شانت ہو گئے جیانگ بہار آ جاتا ہے جس سے وہیں انکل پوچھنے لگے گی ویسے تم لینوئی کی اتنی ہیلپ کیوں کرا رہے ہو یعنی اصلی مجرم کا نام تمہیں آلریڈی پتا چل چکا تھا پر تم نے تب بھی یہ سب پوری میٹنگ کروائی اور پروف پر ریکارڈ کیا کہیں تم اسے پسند تو نہیں کرتے تو یہ سن جیانگ سمائل کرنے لگ جاتا ہے مگر جب جیسی اسے فینگ کی کال آئی جو کی بتانے لگا کہ لینوئی گائب ہے تو یہ سن جیانگ کے ہوش اڑ گئے اور وہی لینوئی سانگ سے ملنے جیانگ کے ریسٹروں میں آئی جہاں سانگ کافی عجیب طرح سے لینوئی کو دیکھ سمائل کر رہا تھا تو پہلے تو لینوئی کو کچھ سمجھ نہیں آتا مگر جب بعد میں اس کو سانگ کی باتوں سے ریالائز ہوا کہ میٹ میں پویزن اسی نے ایڈ کیا تھا تاکہ جیانگ کے ریسٹروں کی بدنامی کر سکے اور لینوئی کو جاپ سے نکال سکے تو تب وہ شاک رہ گئی اور سانگ سے پوچھنے لگی کہ آخر تم ایسا کر کیسے سکتے ہو تو تب وہ بتاتا ہے اس لئے کیونکہ جو پوزیشن اچھے شیف ہونے کے ناتیں مجھے ملنے چاہیے تھی وہ تمہیں مل رہی تھی یعنی کہ ایسا شیف اسسٹنٹ میں مسٹر جیانگ کے ساتھ نائف کامپوٹیشن میں ورڈ کرتا لیکن وہاں بھی تم گئی تم اس سٹارٹنگ سے مجھ سے میرے سارے پلیس کو چھین رہی ہو تو یہ سن لینوئی نے کافی سمجھایا کہ نہیں ایسا نہیں ہے بڑ سانگ وہاں پیٹرول ڈال دیتا ہے تاکہ لینوئی کو جلا سکے اور اب اس سے پہلے کی وہ لینوئی کو جلا پاتا کہ تب ہی لینوئی اس کی آنکھ میں مسالہ فیک دیتی ہے جس وجہ سے لائٹر نیچے گر گیا اور پھر تب ہی جیانگ بھی یہاں آ گیا جو کہ لینوئی سے پوچھتا ہے کیا تم ٹھیک ہو سانگ کہنے لگا کہ چلو ٹھیک ہے اب تم بھی اس کے ساتھ مرو گے مگر اب اس سے پہلے کہ وہ سانگ کو کچھ کر پاتا کہ تب ہی لینوئی پھر سے سانگ کو چکمہ دے کر انڈ جیانگ کا ہاتھ پکڑ کے اس سے اپنے ساتھ یہاں سے بھگا کر لے گئی یعنی کہ اب یہ دونوں بچ چکے ہیں لینوئی نے جیانگ سے پوچھا کیا جیانگ تم ٹھیک ہو تو یہ سن وہ سپرائز رہ گیا کہ یہ مجھے میرے پرانے نام سے کیوں پکار رہی ہے اس لئے پوچھتا ہے کیا تمہیں پتہ چل گیا ہے کیا تمہارا بچپن کا دوست ہوں تو یہ سن اب اس سے پہلے کی لینوئی کچھ بول پاتی کہ تب ہی پولیس کی کار کی آواز آئی جسے سن یہ دونوں سمائل کرنے لگے اور وہیں سوزی جو کی جا رہی تھی لیکن کین نے اسے جانے نہیں دیا یہ بولتے ہوئے کہ پہلے اپنا نمبر دو ورنہ میں تمہیں جانے نہیں دوں گا تو تب سوزی رک گئی اور کین کے موبائل میں کچھ ٹائپ کرنے کے بعد یہاں سے چلی گئی کین کافی زیادہ خوش ہو جاتا ہے یہ سوچ کر کے فائنلی اسے نمبر مل گیا لیکن جب جیسے اس نے اپنا موبائل دیکھا تو پتہ چلا کہ سوزی صرف پچھر ڈرو کر کے گئی تھی ویلم نیکٹ سین میں منیجر چانو نے جیانگ کو بتایا کہ ہمارے ریسٹرو پر جو جو چارجز لگے تھے وہ سب ہٹ چکے ہیں اس لئے اب ہم کل سے ریسٹرو کھول پائیں گے تو تب جیانگ کہتا ہے کہ تو پھر ٹھیک ہے ہمارے سبھی شیفز کو اس بارے میں بتا دو کہ وہ کل سے کام پر آ جائیں مگر وہی جیانگ کے گرائنٹ پر بہت زیادہ غصے میں ہیں اس بات کو جان کر کہ جیانگ کے ریسٹرو کو پھر سو اپن کیا جا رہا ہے کیونکہ پویزن میٹ والے کیس میں ان کا بھی ہاتھ تھا ایکچلی ان سب کی پرابلم یہ ہے کہ یہ لوگ اپنا نام اوچھا رکھنا چاہتے ہیں بر جس طرح سے جیانگ آگے بڑھتا جا رہا ہے اسے دیکھ یہ سب ڈر رہے ہیں کہ کہیں جیانگ ان کو نائف کامپٹیشن میں نہ ہرا دے اور ان سے ان کا کاندانی نائف نہ لے لے ویل جیانگ کا اینیمی جو کی جب جیسی گرینٹ پر سے بات کرنے کے بعد یانگ کے ساتھ باہر آیا تو تب سوزی بھی یہاں آگئی جو کی انہیں کافی بری طرح ڈارا دیتی ہے جس ایسا کرنے سے یانگ نے منع کیا بھی لیکن وہ مانتی نہیں بلکہ اس آدمی کو اپنے ساتھ کار میں لے گئی تو تب یہ نظارہ دے کہ یانگ کو پاسٹ کا سین یاد آنے لگا کہ پہلے کیسے ٹھیک ایسے ہی جیانگ کی فیملی گھر چھوڑ کر جا رہی تھی تو تب اسے بہت زیادہ برا فیل ہوا تھا اس لئے وہ اپنے ڈیٹ سے اس وار میں پوچھنے لگا کہ یہ سب کیوں جا رہے ہیں تو تب وہ بتاتے ہیں اس لئے کیونکہ یہ سے بھی لوزرز ہیں اور اب تمہارے پاس بہت ہی اچھا چانس رہے گا گرینٹ پا کے دل میں جگہ بنانے کا اور اس پورے گھر اور ہوتل کو صرف اپنا کرنے کا جن سب بھی باتوں کو سوچتے ہوئے یانگ پریزنٹ میں خوش ہونے لگا اور بھائی سوزی جس نے تیز ڈرائیو کر کے اس آدمی کی بری حالت کر دی تھی جس وجہ سے انہیں وامیٹنگ تک آگئی اس لئے وہ انہیں یہاں وان کرنے لگی کہ پھر دوبارہ میرے بھائی جیانگ کے ریسٹرو کے ساتھ کچھ برا مت کرنا ورنہ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں اور پھر تبھی یہاں سے چلی جاتی ہے ویل اپ نیکٹ سین میں دکھائے جاتا ہے کہ لینوئی نے فائنلی ایک جگہ کو فائنل کر لیا ہے خود کا ریسٹرو کھولنے کے لئے اس لئے بولنے لگی کہ میں یہاں کی ہیڈ شیف ہوں گی اور تم سیکنڈ شیف تو تب کین کہتا ہے کہ پر مجھے یہاں کام نہیں کرنا بلکہ سوزی کے ریسٹرو میں کرنا ہے جس کے لئے میں اپلائے بھی کر چکا ہوں کیونکہ وہ مجھے پسند آنے لگی ہے تو یہ سن لینوئی حیران رہ گئی اس لئے کین کو مارنے لگ جاتی ہے کہ تم دھوکہ کیسے دے سکتے ہو یعنی مجھے نہیں پتا تو میرے ہی ساتھ کام کرو گے کہ تب ہی لینوئی کو جیانگ کی کال آئی جو کہ اسے ملنے بلا رہا تھا تو تب لینوئی جیانگ سے ملنے آ گئی اور پھر اب یہ دونوں بیٹھ کر بات کرتے ہیں جیانگ کا یہی سوال تھا کہ جب تمہیں پتہ چل گیا تھا کہ میں تمہارے بچپن کا دوست جیانگ ہوں تو تم نے مجھ سے کچھ پوچھا کیوں نہیں کیا تم کیوریس نہیں تھی تو تب وہ بولتی ہے کہ نہیں یعنی کچھ ایسا تھا ہی نہیں جو میں پوچھوں ایکچلی جب جیانگ اورفنیچ سے جا رہا تھا فینک کے فادر کے ساتھ لینوئی کی فوٹو لے کر تو تب اس سے بولا گیا تھا کہ تم اپنے دوستوں کو بائے بول آؤ برد جیانگ کسی کو بھی بائے بولنے نہیں گیا تھا یہ کہہ کر کہ میری جو دوست ہے وہ مجھے جانے نہیں دے گی اس لئے میں اسے اپنے جانے کے بارے میں نہیں بتا سکتا ہوں اس لئے شاید پریزنٹ میں یہی وجہ ہے جو لینوئی جیانگ سے مل کر زیادہ کچھ خاص خوش نہیں ہے کیونکہ وہ کہیں نہ کہیں اس سے نراز ہے جیانگ نے بتایا کہ کل سے ریسٹرو آ جانا تو تب وہ بولی کہ لیکن میں جوب چھوڑ رہی ہوں کیونکہ مجھے خود کا ریسٹرو اپن کرنا ہے تو یہ سن جیانگ کو گصہ آیا کہ تم ایسا کیسا کر سکتی ہو کیا تم بھول رہی ہو کہ تم نے میرے ساتھ کانٹریکٹ سائن کیا ہوا ہے جس کا مطلب یہ کہ تمہیں مجھے ون منت پہلے جوب چھوڑنے کا بتانا تھا اس لئے تم ابھی جوب چھوڑ کر نہیں جا سکتی اگر تم نے ایسا کیا تو میں تمہاری سیلری کارٹ لوں گا اور کیا بتا تمہیں کچھ دو ہی نہیں اور پھر تب یہاں سے چلا جاتا ہے جسے لینوئی بس دیکھتی ہی رہ گئی نیکٹ سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ لینوئی جوب پر آ تو گئی تھی پر اب وہ یہاں کوئی بھی کام صحیح سے نہیں کر رہی تھی تو تب یہ سب دیکھ جیانگ پریشان ہوا اور پوچھتا ہے کہ تمہیں ایسا کیوں کر رہی ہو تو تب وہ فلیش بیک یاد کرنے لگی کہ یہ آئیڈیا کینگ نے لینوئی کو دیا تھا یہ بولتے ہوئے کہ اگر تمہیں جوب چھوڑنی ہے تو وہاں کے سبھی کاموں کو بگاڑو یعنی کسی بھی کام کو ٹھیک سے مت کرنا تو تب جیانگ تمہیں خود سے باہر کر دے گا اس لئے پریزنٹ میں لینوئی بلکل ویسا ہی کر رہی ہے یعنی کسی بھی کام کو فوکس سے نہیں کر رہی ہے اور ہمیں دوسری طرف سوزی جو ایک کنوینس سٹور میں آئی تو تب پتا چلا کی کین بھی یہی پر تھا ایکچلی جیسا کہ ہم سبھی کو پتا ہے کہ وہ جوب چینج کرتا رہتا ہے اس لئے اب اس کی نیو جوب یہ ہے جہاں وہ سوزی سے پوچھتا ہے کیا تم نے میرا ریزیوم چیک کیا کیونکہ میں نے تمہارے ہوتل میں جوب کے لئے اپلائی کیا ہے تو یہ سن سوزی بولی کہ میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں تمہیں اپنے ہوتل میں رکھنے کے لئے اور فی تب ہی یہاں سے چلی جاتی ہے تو تب بھی کین اسے جاتے ہوئے کافی پیار سے دیکھنے لگا اور وہی لینوئی جب جیسی آفٹر ورگ گھر جا رہی ہوتی ہے تو تب جیانگ اسے جانے نہیں دیتا بلکہ میٹنگ میں بٹھاتا ہے ایکچل یہ سب کہیں جانے والے ہیں بٹھ لینوئی اس کام میں بلکل بھی انٹرسٹڈ نظر نہیں آئی کہ تب ہی سوزی بھی یہاں آ گئی جو کی بولنے لگی کہ مجھے بھی تم سبھی کے ساتھ چلنا ہے لیکن جیانگ نے سوزی کو ساتھ لے جانے سے صاف منہ کر دیا اور پھر تب ہی یہاں سے اٹھ کر چلا گیا تو تب لینوئی سوزی پر ہرسی جو سب دیکھ سوزی کو بلکل بھی اچھا نہیں لگا رات میں دکھایا جاتا ہے کہ کین سوزی کے خیالوں میں کھویا ہوا تھا یعنی نون سٹاپ صرف سوزی کی ہی باتیں کر رہا تھا تو وہیں لینوئی گصہ تھی کہ جب مجھے گھومنے نہیں جانا ہے تو یہ جیانگ مجھے فورس کیوں کر رہا ہے اس لئے نیکس ٹرے لینوئی نے جیانگ کو کال کر جھوٹ کہا کہ میں آج نہیں آ پاؤں گی کیونکہ میری طبیعت خراب ہے بٹھ پتہ چلتا ہے کہ جیانگ آلریڈی لینوئی کو لینے آ چکا تھا تو تب لینوئی کو مجبوراں جانا ہی پڑا سوزی نے بھی پیچھے سے یہ سب دیکھ لیا تھا اس لئے وہ اداس ہوئی کہ اس کا بھائی کیسے اس سے زیادہ امپورٹنٹ اس لڑکی کو دے رہا ہے اس لئے وہ ڈیسائٹ کرنے لگی کہ اب لینوئی کو سبق سکھانا ہی ہوگا اور پھر کہتی ہے کہ ضرور لینوئی کے دوست کین کو پتا ہوگا کہ یہ سب کس لوکیشن پر گئے ہیں اس لئے وہ اسی پلیس پر آگئی جہاں کین جوب کرتا ہے بٹھ وہاں ایک پرسن نے بتایا کہ کین تو یہاں ہے ہی نہیں یعنی کہ وہ ڈینٹس کے پاس گیا ہوا ہے تو یہ سن سوزی بھی وہاں جانے لگی اور وہی کین جو کہ ڈینٹس سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ پلیز آرام سے دات نکالنا تو تب وہ بولے کہ تم یہ بوتل پکڑ لو اگر درد ہوا تو اسے بھیچ لینا اور پھر جب جیسی انہوں نے دات نکالنا شروع کیا تو تب یہاں سوزی بھی آ گئی جہاں کین کے ہاتھ سے بوتل گر جاتی ہے اس لئے وہ سوزی کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور اسے کافی زور سے بھیچنے لگا جس سے سوزی کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی یعنی کہ وہ بہت زیادہ زور زور سے چلائی اب دکھایا جاتا ہے کہ کین کھانے کا کچھ سمان سوزی کو دیکھ کر اسے سوری کر رہا تھا تو تب وہ بولتی ہے تو یہ سن پہلے تو کین کچھ بتا نہیں رہا تھا لیکن جب سوزی نے اسے کافی پیار سے پوچھا تو تب وہ اسے سب بتا دیتا ہے ساتھی وہ سوزی کے سامنے کافی زیادہ شائع فیل بھی کر رہا تھا اور بس پھر اسی سین کے ساتھ یہ پارٹ یہی پر اینڈ ہو جاتا ہے سو اس پارٹ کی سٹارٹنگ میں ہمیں دکھایا گیا کہ جیانگ سبھی ایمپلائیز کے ساتھ لوکیشن پر پہنچا بڑھ یہاں آ کر اسے پتا چلا جہاں بتایا جاتا ہے کہ ان سبھی کو یہاں ایک گیم کھیلنے ہوگی اور وہ یہ کہ انہیں ڈراما کی ایکٹنگ کرنی ہے تو یہ سن سوزی خوش ہونے لگ جاتی ہے تو وہیں کین جو کی پیچھے سے لینوئی سے بادے کر رہا تھا تو تب یہ سب جیانگ کو بلکل اچھا نہیں لگا یعنی کہ وہ جیلس ہوتا ہے ویل اب ہم دیکھتے ہیں کہ لینوئی جو کی اچھے سی ڈراما کا ڈریس اپ کر اپنے پارٹنر کو ڈھونڈ رہی تھی جو کی اور کوئی نہیں بلکی جیانگ ہے تو تب یہاں لینوئی اسے بس دیکھتی رہ گئی کیونکہ وہ واقعہ کافی اچھا دکھ رہا تھا اور وہی دوسری طرف یانگ کے فادر اپنی ہوتل کے سب ہی شیفز کا کھانے ٹیسٹ کرتے ہیں لیکن ان کو کسی کی بھی ڈش زیادہ کچھ خاص پسند نہیں آئے اور فی جب وہ الگ میں آئے تو تب اپنے بیٹے یانگ سے کہنے لگے کہ تمہارے گرینٹ پا آج کل جیانگ کی ہی باتیں کرتے رہتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ سوزی کی طرح جیانگ کو بھی گھر میں واپس لے آئے اس لئے ہمیں کچھ نہ کچھ جلد کرنا ہوگا تو یہ سن یانگ مان گیا اور بھائی لینوئی جو کی ابھی بھی جیانگ کے ساتھ تھی تو تب سوزی یہاں آ کر بولنے لگ جاتی ہے کہ بھائی آپ کتنے زیادہ ہینڈسم دکھ رہے ہو لیکن آپ کا لینوئی جیسی بےوکوف لڑکی کا پارٹنر بننا شوبہ نہیں دے رہا دیکھ لینا یہ پکہ آپ کو ہروا دے گی تو یہ سن لینوئی بھی سوزی کو جواب دینے لگ جاتی ہے اور پھر جب جیسی یہاں سے چلی گئی تو تب سوزی نے جیانگ سے پوچھا کہ ویسے بھائی کیا آپ سچ میں اس عجیب لڑکی کو پسند کرنے لگے ہو اگر آپ کو کسی کو ڈیٹ کرنا ہی تھا تو آپ مجھے بتاتے میں آپ کے لئے ایک دم پرفیکٹ آپ کے لیول کی لڑکی ڈھونڈتی تو یہ سن جیانگ کچھ نے کہتا بلکہ یہاں سے چلا جاتا ہے اور پھر لینوئی کے پاس آ کر اسے روک کر ایک ائرنگ دینے لگا یہ بتا کر کہ یہ میں نے تمہارے لئے بائے کی تھی لینوئی یہ سن شوک ہونے لگ جاتی ہے کہ کیا میرے لئے تو تب جیانگ بولتا ہے کہ ہاں مگر پھر بات گھمانے لگا کہ تم میری پارٹنر ہونا صرف اس وجہ سے ورنہ اور کچھ سمجھنے کی ضرورت نہیں اور پھر تب ہی لینوئی سے بولا کہ اسے پہن کر دکھاؤ تو یہ سن لینوئی جب جیسے اسے پہننے لگی تو تب وہ اسے صحیح سے نہیں پہن پا رہی تھی اس لئے اس وجہ سے جیانگ نے لینوئی کی ہیلپ کرائی مومنٹ ایک دم رومانٹک بن چکا تھا یعنی دونوں ہی ایک دوسرے کیلئے کچھ فیل کر رہے تھے مگر بعد میں جیانگ پیچھے ہوا اور لینوئی نے اسے ٹھینکس کیا ویلپ نیکسٹرے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سب لوگ ایکٹ کے لئے ریڈی ہیں کہ تب ہی ایک آدمی بھاگ دوہ آیا اور بتانے لگا کہ کسی کا مرڈر ہو چکا ہے تو یہ سن یہ سبھی لوگ اس فیک بوڈی کو دیکھنے آئے ایکچلی ان سبھی کا ٹاسک یہ ہے کہ ان کو بتا لگانا ہے کہ آخر مرڈر کس نے کیا ہے اس لئے یہ سب جنگل کی طرف جانے لگ جاتے ہیں کلو ڈھونڈنے کے لئے جہاں راستے میں ہم کو دکھایا جاتا ہے کہ جیانگ ڈائریکشنز بھول رہا تھا بیکوز اس کو بچپن سے ایک پرابلم ہے کہ اسے لیفٹ اینڈ رائٹ یاد نہیں رہتے تو تب لینوئی حسیہ ان بولی کہ تم بچپن میں بھی ٹھیک ایسے ہی کرتے تھے یعنی بھول جاتے تھے کہ لیفٹ کیا ہوتا ہے انڈ رائٹ کیا ہوتا ہے تو تب میں تمہارا ہاتھ پکڑ کر تمہاری ہیلپ کراتی تھی تو یہ سن جیانگ کہنے لگا کہ لیکن اب تو میں بڑا ہو چکا ہوں ساتھی کافی زیادہ ہینڈسوم اور فیموس شیف بھی ہو اس لئے اگر مجھ میں ایک کمی ہے تو وہ مائنے نہیں رکھتی تو تب لینوئی کہنے لگی کہ لیکن گیم تو ہمیں ابھی جیتنا ہے اور پھر ٹھیک بچپن کی طرح جیانگ کا ہاتھ پکڑ اسے اپنے ساتھ سہی لوکیشن پر لے جانے لگی اور وہی دوسری طرف کین اینڈ سوزی جو کی دونوں ساتھ تھے تو تب یہاں سوزی کا برا حال ہو چکا تھا چل چل کے کہ تب ہی کین جھکا اینڈ سوزی سے اپنی بیک پر آنے کے لئے بولنے لگا سوزی پہلے تو بنا کرتی ہے مگر پھر بعد میں مان گئی جس وجہ سے یہ مومنٹ ان دونوں کے لئے بھی کافی سپیشل بن جاتا ہے یعنی ایک دم رومانٹک ٹائپ ویل اب ہم کو دکھایا جاتا ہے کہ جیانگ نے کوئی سیکرٹ روم اپن کرنی پڑی پر اب کیونکہ اس نے ایز ای وال پیپر اپنے موبائل پر خود کی اور لینوئی کے ساتھ کی فوٹو کو لگا رکھا تھا اس لئے وہ جلدی سے اپنا موبائل ہائٹ کرنے لگا تاکہ لینوئی یہ دیکھ نہیں لے لیکن تب بھی لینوئی ففٹی پرسنٹ دیکھ چکی تھی بٹ کنفرم نہیں تھی کیا سچ میں یہ میری ہی فوٹو تھی بائی دوئے ان دونوں کو یہاں کافی ساری کلو ملے جنہیں یہ دیکھ ہی رہے تھے کہ تب اچانک کوئی پرسن ان دونوں کو اندر ہی لاک کر دیتا ہے جو کی اور کوئی نہیں بلکہ یانگ کے فادر ہے یعنی کی جیانگ کے چاچا لینوئی اینڈ جیانگ دونوں بہت زیادہ پریشان ہوئے کہ آخر ایسا کون کر سکتا ہے اوپر سے جیانگ کا موبائل بھی سویچ آف ہو گیا کیونکہ بیٹری ختم ہو چکی تھی تو تب لینوئی اور زیادہ پریشان ہونے لگی کیونکہ وہ اپنے ساتھ اپنا موبائل نہیں لے کر آئی تھی اندر ہی یانگ کے فادر جو کی بھاگ رہے ہوتے ہیں یہ سب کرنے کے بعد تو تب ان کو بھاگتے ہوئے سوزی نے دیکھ لیا اندر سمجھ گئی کہ کچھ تو گڑھ بڑھ ہے اس لئے وہ کین سے بول کر ان کو پکڑوا لیتی ہے اور وہی لینوئی جس کو اب آکسیجن کی کمی کی وجہ سے سانس آنی بند ہونے لگی تھی تو تب جیانگ اور بھی زیادہ پریشان ہوا اندر لینوئی سے ہمت رکھنے کا بولنے لگا پر وہ تب بھی بھیوش ہو جاتی ہے جسے اٹھانے کی جیانگ نے پوری پوری کوشش کی اور پھر تب ہی ایک فلیش پیک یاد کرنے لگا کی کیسے اس کے فادر اسے کبرڈ میں چھپا رہے تھے اور پھر تب ہی کچھ لوگ آئے جنہوں نے جیانگ کے فادر کو بہتی زیادہ مارا جس وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی اس لئے اس ٹائم جیانگ بہتی زیادہ رویا تھا اور میرے سوزی جس نے یانگ کے فادر یعنی مسٹر شان کو پکڑ لیا تھا وہ انہیں ٹوچر کرنے لگ جاتی ہے کہ بتاؤ آپ یہاں کیوں آئے ہو اور میرا بھائی کہاں ہے کہی آپ نے اس کے ساتھ ہمیشہ کی طرح پھر کچھ تو نہیں کر دیا لیکن وہ کچھ بھی نہیں بتا رہے ہوتے ہیں اس لئے سوزی ایک ڈنڈا اٹھا لیتی ہے جس سے وہ مسٹر شان کو مارنے ہی والی تھی لیکن تب ہی مسٹر شان نے سب بتا دیا کہ میں نے بیمبو پلیس پر جیانگ کو لوگ کیا ہے تو تب سوزی یہ سب سن شاک رہ جاتی ہے اور ترنت اپنے بھائی کو بچانے بھاگی تو تب کین کہنے لگا کہ واو یہ کتنی زیادہ کول ہے اور پھر تب ہی خود بھی اس کے پیچھے پیچھے چلا گیا اور وہیں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ لینوئی جو کی ابھی تک بے ہوشت تھی انڈ اپ جیانگ کی بھی طبیعت بگڑنے لگی تھی لیکن تب بھی اس نے لینوئی کو بچانے کے خاطر اسے آکسیجن دینے کا ڈیسائٹ کیا جس وجہ سے یہاں وہ لینوئی کو کس کر لیتا ہے ساتھی اس کی یہ سب کرنے کی وجہ سے ہارٹ بیٹس بھی فاسٹ ہو چکی تھی اور بس پھر یہ سین یہی پر کٹ ہو جاتا ہے ویل اب ہمیں ہاؤسپٹل سین دکھائے گیا جہاں لینوئی انڈ جیانگ دونوں ایڈمیٹ ہیں اس کا مطلب سوزی نے ضرور ان دونوں کو بچا لیا ہوگا لینوئی اٹھی اور جیانگ کے پاس بیٹھ کر اسے کافی زیادہ پیار سے دیکھنے لگی لیکن جب جیسے اسے لگا کہ جیانگ اٹھنے والا ہے تو وہ ترند بھاگ کر اپنے بیٹ پر لیٹ جاتی ہے تو تب جیانگ ہسنے لگا کیونکہ اسے پتا ہے کہ ابھی لینوئی اسی کے پاس تھی اس لئے اب اس باری وہ لینوئی کے پاس آیا اور اسے کافی پیار سے دیکھنے لگا لینوئی اٹھتی نہیں ہے مگر جب جیانگ یہاں سے گیا ہی نہیں تو تب لینوئی کو ایسے پریٹینڈ کرتے ہوئے اٹھنا پڑا جیسے وہ سچ میں سو رہی تھی اور پوچھنے لگی کہ مسٹر جیانگ آپ یہاں تو تب جیانگ پوچھتا ہے کہ کیا تم ٹھیک ہو لینوئی بولی کہ ہاں اور پھر جیسے اپنے سلیپرز پہننے والی ہوتی ہے تو تب وہ اسے جیانگ خود سے پہنانے لگا وہ بھی کافی پیار سے لینوئی حران ہو جاتی ہے جیانگ کے اس بیہیوئر کو دیکھ کر کہ تب ہی کین بھی بھاگتا ہوا یہاں آیا ان دونوں کو ساتھ دیکھ کہنے لگا کہ شاید میں گلٹ ٹائم پر آ گیا ہوں اور جب جیسی واپس جانے والا ہوتا ہے مگر لینوئی اسے جانے نہیں دیتی بلکہ وہ ہمیشہ کی طرح کین کو مارنے لگی لینوئی کے فادر بھی یہاں آ گئی جو کی اپنے ساتھ فروٹ لائے تھے جس کی لیوز کو وہ پہلے لینوئی کے فیس پر مارتے ہیں اور لینوئی گلتی سے جیانگ کے فیس پر اس لئے وہ ان تینوں کو بس دیکھتے ہی رہ جاتا ہے اور لینوئی جیانگ سے سوری بولنے لگی ویلی اسی نہیں کٹ ہوا اور اب ہمیں دکھایا گیا کہ لینوئی جب ہسپٹل سے ڈسچارج ہوئی تو وہ کین سے بات کرتے ہوئے جا رہی تھی جہاں جب جیسی کین بولا کی ویسے کیا جیانگ کو پتا ہے کہ ہم نیو ریسٹرو اوپن کرنے والے ہیں تو یہ سن لینوئی نے کین کو جلدی سے چپ کرا دیا تاکہ جیانگ ان کی باتوں کو نہیں سن لے پر کیوں کہ جیانگ تو ہمیشہ جیلس ہوتا ہی ہے ان دونوں کو ساتھ میں دیکھ کر اس لئے وہ ان دونوں کو ٹکر مار کے آگے نکل گیا ویل اپ دکھایا گیا کہ لینوئی کے فادر جب جیسی ٹیکسی میں بیٹھنے والے تھے تو تب وہ جیانگ کو آواز دیتے ہیں کہ جیانگ بیٹا تم بھی ہمارے ساتھ چلو تو یہ سن جیانگ ان کے پاس آنے لگا لیکن اب کیونکہ لینوئی نہیں چاہتی تھی کہ جیانگ ان کے ساتھ جائے اس لئے جلدی سے کار میں بیٹھ جاتی ہے مگر تب ہی جیانگ نے کار کے دور کو پکڑا اور لینوئی سے پوچھنے لگا کیا تمہیں وہ فش یاد ہے جو میں نے ایک دو دن پہلے تمہارے گھر بھیجوائی تھی تو یہ سن لینوئی بولی کہ ہاں یاد ہے وہ ہے بھی بھی میرے پاس تو یہ سن جیانگ کہتا ہے کہ اوکے تو پھر میں اب تمہارے گھر اسے دیکھنے آنگا لینوئی اس بات کو سن جب جیسے اٹھ کر اپنے سر پر چوٹ مال نہیں والی تھی لیکن تب ہی جیانگ نے اپنا ہاتھ لگا کر اسے بچا لیا اور کافی پیار سے لینوئی کو بائے کرنے کے بعد یہاں سے چلا گیا اور پھر تب ہی یانگ بھی جیانگ کو لینے آ جاتا ہے جہاں کار میں وہ جیانگ کو سوری کرنے لگا یہ بتا کر کہ مجھے نہیں بتا تھا کہ میرے ڈیڈ تمہارے ساتھ ایسا کریں گے اس لئے پلیز اس چیز کو ان کے لاسٹ مسٹیک سمجھ کر ماف کر دو یعنی کہ پولیس میں ریپورٹ مت کرنا تو تب جیانگ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر تم کہہ رہے ہو تو اس لئے میں انہیں چھوڑ رہا ہوں لیکن یاد رہے کہ وہ نیکس ٹائم ایسا کچھ بھی نہیں کریں یعنگ جیانگ کو اس کی لوکیشن پر چھوڑ دیتا ہے جو کہ جب جیسی یہاں سے چلا گیا تو تب مینجر یعنگ کے پاس آئی اینڈ پوچھتی ہے کہ کیا مسٹر جیانگ ٹھیک ہے یعنگ کہتا ہے کہ ہاں اینڈ پوچھنے لگا کہ ویسے میرے فادر کو کیسے پتا چلا کہ جیانگ کہاں گیا تھا تو تب مینجر بتانے لگی کہ وہ ایکچلی آپ کے فادر نے مجھ سے مسٹر جیانگ کی لوکیشن پوچھی تھی میرے فادر کو بنا مجھ سے پوچھے کچھ مت بتانا تو یہ سن مینجر چپ ہو جاتی ہے اور بس پھر اسی سین کے ساتھ پارٹ ٹین یہی پر اینڈ ہو جاتا ہے سو اس پارٹ کی سٹارڈنگ میں ہمیں دکھایا گیا کہ گرینڈ پوہ لینج ٹائم میں سوزی کو ڈارٹ رہے تھے کہ تم ریسٹر پر دھیان کیوں نہیں دے رہی ہو اگر ایسے ہی چلتا رہا تو ہمارے ہوتل کی ریٹنگ ڈاؤن پڑ جائے گی تو تب مسٹر شان بھی گرینڈ پا کی باتوں کو سپورٹ کرنے لگ جاتے ہیں یعنی کہ ایک طرح سے سوزی کو سنا رہے تھے تو یہ سن سوزی جب جیسی کھڑو کر کہنے لگ جاتی ہے کہ کیا میں بتا دو کل آپ نے کیا کیا تھا یعنی کہ یہاں سوزی کا مطلب جیانگ کو لوگ کرنے والے کیسے ہوتا ہے تو یہ سن مسٹر شان چپ ہو گئے اور یہاں نے جیسے تیسے بات کو ٹال آتا کہ گرینڈ پا کو کچھ پتا نہیں چل سکے اور وہیں ہمیں لینوئی دکھائی گئی جو کی کین کے ساتھ اپنے نیو ریسٹو کی چیزیں سیٹ کرا رہی تھی کہ تب ہی اس کو جیانگ کا میسج آیا جو کی گروسریز کے بہانے لینوئی کو اپنے گھر بلا رہا تھا ملنے کے لیے لیکن لینوئی نے ڈیلیوری بائی کے ہاتھ سمان بھیجوا دیا یعنی کہ خود نہیں گئی تو تب جیانگ کو کافی زیادہ غصہ آیا اور وہیں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ سوزی جس کا کام میں بلکل بھی من نہیں لگ رہا تھا یعنی کہ وہ کچن میں بس آرام سے لیٹی ہوئی تھی تو تب اس سے ایک شیف کہنے لگے کہ کیوں نہ مس آپ تھوڑا باہر گھوم آؤ کیا پتہ آپ کا منٹ فریش ہو جائے تو یہ سن سوزی باہر آ جاتی ہے اور جب بیلونز گیم کھیل رہی تھی کیونکہ وہ نشانے بازی میں بہت زیادہ ایکسپرٹ ہے کہ تب ہی کین بھی یہاں آگیا جو کیونکہ سوزی کو دیکھ بہت زیادہ خوش ہونے لگا اس لئے کہتا بھی ہے کیا میں تمہیں ٹیڈی ون کر کے دوں لیکن وہ بولی کہ نہیں یہ کام میں خود سے کر سکتی ہوں مجھے کسی بھی من کی ضرورت نہیں ہے اور پھر تب ہی نانسٹاپس ایرو مار کر اس نے ٹیڈی کو ون کر لیا تو تب کین سوزی سے بہت زیادہ امپریز ہوا پر اب کیونکہ آج سوزی کا بلکل بھی اچھا مونڈ نہیں اس لئے وہ بس چپ چاپ آگے چل رہی تھی اور وہی کین اس کے پیچھے پیچھے ایکچلی سوزی پریشان ہے اپنے بھائی جیانگ پر جان لیوہ حملے ہوتے ہوئے دیکھ کر کہ تب ہی بولی کہ تم میرا پیچھے کیوں کر رہے ہو تو تب کین کہتا ہے کہ اس لئے کیونکہ میں تمہیں ہیپی کرنا چاہتا ہوں اور پھر تب ہی وہ سوزی کو اپنے ساتھ کارٹس کھیلنے لے کر آیا جہاں یہ دونوں بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں اور پھر لاسٹ میں انہوں نے فائر ورک بھی کیا جہاں بھی سوزی کافی زیادہ خوش نظر آئی ویل اپنے نیکسٹے دکھایا گیا جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ سوزی جیانگ سے ملنے آئی انڈ باتوں باتوں میں پوچھنے لگی کہ بھائی اب آپ کا نیکسٹ کمپیٹیشن کس کے ساتھ ہے تو تب جیانگ اس پرزن کا نام بتا دیتا ہے انڈ کہنے لگا کی ویسے تم نے ابھی تک ہیڈ شیف کی پوزیشن کو چھوڑا کیوں نہیں تم کو پتا ہے نا کہ میں بہت جلد گرینٹ پا کے ہوتل سے کمپیٹیشن کرنے والا ہوں جہاں میں نہیں چاہتا کہ میں تم کو ہراؤں تو تب سوزی کہنے لگی کہ اسی لئے تو میں پوزیشن سے نہیں ہٹ رہی ہوں کیونکہ آپ کا مقابلہ صرف میں کر سکتی ہوں تو یہ سن جیانگ گسے سے سوزی کو دیکھنے لگا جو کی جیانگ کو بائے کر یہاں سے چلی گئی لیکن باہر آ کر جیانگ کی بلڈنگ کو دیکھتے ہوئے کھینے لگ جاتی ہے کہ یہ سب میں صرف آپی کے لئے کر رہی ہوں بھائی مانا ابھی آپ مجھے سمجھ نہیں پاؤ گئے لیکن دیکھ لینا آپ بعد میں ضرور مجھے سمجھو گے ویل اپ نیکٹ سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیانگ ویر ہاؤس آیا جہاں کا ڈور وہ لاک کر دیتا ہے بیکوز اسے لینوئی سے اکیلے میں بات کرنی ہے ایکچلی جب سے جیانگ نے لینوئی کو کس کی ہے تب سے وہ لینوئی سے اور زیادہ اٹریک ہونے لگا ہے اس لئے جب لینوئی کچھ بہانہ کرنے لگی تو تب وہ پیپرز پیچھے رکھ دیتا ہے اور جب کچھ بتانے ہی والا تھا بیکوز آئی تنگ لینوئی کو کس کے بارے میں یاد نہیں ہے کہ تب لینوئی کے پاس کسی کی کال آئی جیانگ کہنے لگا کہ اگر یہ کال کین کی ہے تو تم اسے پک نہیں کرو گی بٹ لینوئی بتاتی ہے کہ یہ کال میرے فادر کی ہے جو کی کال پر کافی پریشان سنائی دے رہے تھے اس لئے لینوئی کہنے لگی کی مجھے جانا ہوگا بیکوز میرے ڈیٹ کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے اور پھر تب ہی وہ یہاں سے جانے لگ جاتی ہے جسے جیانگ بس پکارتا ہی رہ گیا بائی دوئی یہ کال کین نہیں کرائی تھی لینوئی کے فادر کے موبائل سے کیونکہ یہ لینوئی کا ہی آئیڈیا تھا تاکہ وہ جل سے جل جان کے ریسٹروں سے آ کر اپنے نیو ریسٹروں پر دھیان دے سکے کی طبی دکھایا جاتا ہے کہن نے ایز ای گفٹ سوزی کے لئے ایک ہیلمٹ بائی کیا ہے جس کو دینے وہ جب جیسے سوزی کے ہوتل کے باہر آیا تو تب اس سے بھار ہی ویٹ کرنے کے لئے کہا گیا اور یہ بات اندر آ کر سوزی کو بتا دی گئی جو کی کام میں بیزی تھی کہ مس سوزی آپ سے کوئی ملنا چاہتا ہے تو تب سوزی نے بولا کہ میں بہت زیادہ بیزی ہوں اس سے کہو ویٹ کرنے کے لئے لیکن کین کو ویٹ کرتے کرتے رات ہو گئی یعنی کہ سوزی ابھی تک فری نہیں ہوئی تھی اور وہی ہم دیکھتے ہیں سوزی کو جو کی وہ بھی بہت زیادہ تھک چکی ہے اس لئے سبھی شیف سے جانے کا کہنے لگی مگر یہاں دکھایا گیا کہ وہ کافی زیادہ پریشان ہے کیونکہ اس کے پیٹھ میں درد ہو رہا ہے اور وہی کین جو کی ابھی تک بہار تھا تو تب مینجر اس سے پوچھنے لگے کہ تم ابھی تک گئے کیوں نہیں ہو تو یہ سن کین کہتا ہے اس لئے کیونکہ میں شیف سوزی سے مل کر ہی جاؤں گا اس لئے پلیز آپ مجھے ان سے ملوا دو میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا تو یہ سن وہ فائنلی مان گئے اس لئے کین کو اندر جانے کی پرمیشن دے دیتے ہیں مگر وہی سوزی جس کا سٹرمک پین بھی دیکھ لیتا ہے اس لئے وہ ترن سوزی کے پاس آیا اور سوزی کو وہی نیو والا ہیلمٹ پہنا کر اپنے سات بائیک پر ہسپٹر لے کر جانے لگا دوسری طرف ہم جیانگ کو دیکھتے ہیں جو کیلونوئی سے بات کرنے اس کے گھر آ جاتا ہے لیکن وہ اسے اندر آنے ہی نہیں دے رہی تھی تو تب جیانگ بولا کہ کیا تم بھول چکی ہو کہ میں نے کہا تھا کہ میں فش دیکھنے ضرور آؤں گا جس کے لئے میں یہ بڑا والا ایکیوریم بھی لایا ہوں تو تب جا کر لینوئی جیانگ کو گھر کے اندر آنے دیتی ہے جیانگ نے پورا گھر کو اچھے سے دیکھا بکاوز وہ یہاں فرس ٹائم جو آیا ہے اور پھر وہ اسی فش کو دیکھنے لگا جس کی کنڈیشن اسے ٹھیک نہیں لگی اس لئے لینوئی سے پوچھتا ہے کہ کیا تم اس کا خیال صحیح سے نہیں رکھ رہی ہو لینوئی بولی کی رکھتا رہی ہوں اور پھر جب جیسی ایکیوریم کا پانی چینج کر رہی ہوتی ہے تو تب گلتی سے پانی لینوئی کے فیس پر آ جاتا ہے جس سے جیانگ کافی پیار سے ساف کرنے لگا لینوئی کی ہارٹ بیٹ ایک بار پھر فاسٹ ہوئی جیانگ کو اتنے کلوز سے دیکھ کر لیکن تب ہی جیانگ پیچھے ہوا انڈ لینوئی سے پوچھنے لگا کہ کیا تمہیں اس دن کا سین یاد ہے جب ہم دونوں لوک ہو گئے تھے بیکوز مجھے ایسا لگا تھا کہ جیسے تم اس ٹائم تھوڑا ہوش میں تھی جب میں نے تمہیں کس کی تھی تو یہ سن لینوئی حیرانی سے جیانگ کو دیکھنے لگ جاتی ہے ایکچلی یہ بات سچ ہے کہ جب جیانگ نے لینوئی کو کس کی تھی تو تب وہ تھوڑا بہت ہوش میں تھی مگر پریزنٹ میں ایسے پریٹینڈ کر رہی ہے جیسے کہ اس کو کچھ بھی پتا نہیں ہو جیانگ کہنے لگا کہ وہ سب تو میں نے تمہیں صرف اکسیجن دینے کے لئے کیا تھا اس لئے اگر تم اس وجہ سے مجھے اگنور کر رہی ہو تو سوری میں مافی مانگتا ہوں تو تب لینوئی بولتی ہے کہ کوئی نہیں آپ مافی مت مانگو میں سمجھوں گی کہ جیسے وہ ایک ڈاگ بائٹ تھی تو یہ سن جیانگ حیرانی سے بولا کہ کیا ڈاگ تو تب وہ جلدی سے بولتی ہے کہ مطلب کی ہارٹ ڈاگ اور پھر تب ہی فش کو دیکھنے لگی جیانگ وہی بیٹھ گیا اور کافی حمد کر پوچھنے لگا کہ ویسے تم اب مجھ سے نفرت تو نہیں کرتی ہو نا بیکاز یہ چیز میرے لئے بہت میٹر کرتی ہے اس لئے میں نہیں چاہوں گا کہ تم مجھے اگنور کرو یا پھر مجھ سے نفرت کرو تو تب لینوئی نے بتایا کہ نہیں نفرت تو نہیں کرتی ہوں بلکہ بس آج کل تھوڑا بیزی چل رہی ہوں اس لئے تم سے بات نہیں کر پاتی ہوں تو تب جا کر جیانگ کو سکون آیا اس لئے وہ لینوئی کو کافی پیار سے بائے کر یہاں سے چلا جاتا ہے لینوئی بھی جیانگ کو جاتے ہوئے بس دیکھتی ہی گئی جیسے آج فرس ٹرائم وہ بھی جیانگ سے باتیں کر کے خوش ہوئی ہو پہلی ہم دیکھتے ہیں کہ لینوئی جیانگ کی ہوتل کی کچن میں آئی جہاں اس کی نظریں صرف جیانگ کو ہی ڈھونڈ رہی تھی اور پھر جب جیسی جیانگ آیا تو وہ لینوئی سے دھیان سے ویجی ٹیبلز کٹ کرنے کا کہنے لگا اور پھر تب یہ خود بھی اپنا کچھ کام کرنے لگ جاتا ہے مگر لینوئی جیانگ کو گھوڑنا بند کرتی ہی نہیں ایکچلی اب فائنیلی لینوئی بھی جیانگ کو دھیرے دھیرے لائک کرنے لگی ہے اس لئے وہ چاہ کر بھی جیانگ کو دیکھنے سے خود کو روک نہیں پا رہی تھی جیانگ نے جب جیسی لینوئی کو دیکھا تو تب اس نے اپنا فیس دوسری سائٹ کر لیا جیانگ لینوئی سے کچھ مانگواتا ہے جو کہ وہ جلدی سے جا کر خوشی خوشی جیانگ کو لا دیتی ہے انوئی سیم حال ہمیں دوسری طرف سوزی کا بھی دکھایا گیا جو کہ چیٹنگ کرتے ٹائم بہت زیادہ مسکر آ رہی تھی اور پھر وہ ٹائم یاد کرنے لگی جب ہسپٹل سے ڈسچارج ہو کر وہ گھر جا رہی تھی تو تب اس نے کین کے گفٹ کو اچھے سے دیکھا تھا جس پر لکھا تھا آئی لائک کیو تو تب یہ دیکھ وہ منہی من بہت زیادہ خوش ہوئی تھی اور پھر پریزنٹ میں بھی بہت زیادہ سمائل کرنے لگی اس کا مطلب اب آئی تنگ سوزی بھی کین کو لائک کرنے لگی ہے ویل ام نیکٹ سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ لینوئی نے فائنلی اپنا نیو ریسٹرو اوپن کر لیا ہے جہاں کین بہت زیادہ نروس تھا کی پتہ نہیں یہ چلے گا بھی کہ نہیں افیتہ بھی بھار آ کر وہ لوگوں کو اپنے ریسٹرو میں بلانے لگا لیکن کوئی بھی آتا ہی نہیں ہے یعنی کی پورا دن ختم ہو گیا بھر کوئی بھی ان کے ریسٹرو میں نہیں آیا کین اداس ہونے لگ جاتا ہے تو تبلینوئی سمجھاتی ہے کہ ہمیں ہر نہیں ماننی چاہیے اور پھر دوبارہ سے نیکسٹ ہے یہ دونوں بہت کوشش کرتے ہیں کسٹومرز کو بلانے کی لیکن ایسے ہی کرتے کرتے ایک دو دن بیدھ گئے بھر ابھی تک کوئی بھی کسٹومر ان کے ریسٹرو نہیں آیا ہوتا ہے ویل اپ دکھایا جاتا ہے کہ جب لینوئی جیانگ کے ریسٹرو کے بھار کھڑے ہو کر اس کی نیم پلیٹ کو دیکھ رہی تھی جس پر پورے فائی سٹار ہیں یہ کہتے ہوئے کہ جیانگ کے پاس پورے فائی سٹار ہیں اور میرے پاس ایک بھی نہیں کہ تب جیانگ بھی یہاں آ گیا اور پوچھنے لگا کہ تم کیا سوچ رہی ہو تو تب لینوئی بتاتی ہے کہ مجھے جاننا ہے کہ تم نے فائی سٹار کیسے حاصل کیے وہ بھی تنے کم ٹائم میں تو تب جیانگ نے بتایا کہ سمپل ہے میں نے بڑے بڑے شیفز کو نائف کامپیٹیشن میں ہرایا ہے اور فائی سٹار شیف بن گیا تو یہ سن لینا بھی پوچھنے لگی کہ کیا تم پلیز مجھے بھی ککنگ کرنا سکھا سکتے ہو تو تب جیانگ کہتا ہے کہ میں فری تھوڑی ہوں جو یہ کام کروں اور ویسے بھی اگر میں تمہیں سکھاؤں گا تو مجھے فیسٹ سے یہ ہوگی تو تب پہلے تو لینوئی کچھ نہیں بولتی مگر پھر نیکٹ سین میں دکھایا گیا کہ لینوئی نے پورے ایک ہزار یوان جیانگ کو ٹرانسفر کیے ان کوکنگ سکھانے کو جیانگ لینوئی کی ہیلپ کراتا ہے جس وجہ سے سیچویشن تھوڑی رومنٹک ٹائپ بن گئی بائی دو وے میں کلیر کر دوں کہ ابھی لینوئی نے اپنے نیو ریسٹرو کے بارے میں جیانگ کو بتایا نہیں ہے یعنی ابھی اس نے یہ بات جیانگ سے چھپا رکھی ہے کہ وہ اپنا خود کا نیو ریسٹرو اوپن کر چکی ہے ویل اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان دونوں نے ساتھ میں کوکنگ کرنا سٹارٹ کیا یعنی کہ جیانگ بہت کچھ سکھاتا ہے لینوئی کو کہ کیسے کیسے دیپ فرائی کرنا چاہیے اور کیسے کیسے فلیورز کو مینٹین کرنا چاہیے اور بھی بہت کچھ یعنی کہ جو جو ٹپس صرف ایک بڑے شیف کو پتا ہوتی ہیں وہ سب جیانگ لینوئی کو بتا دیتا ہے جس کے بعد اب دکھایا گیا کہ صبح ہو چکی تھی جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ لینوئی وہیں پر سو چکی تھی تو تب جیانگ اسے کلوز سے سمائل کرتے ہوئے دیکھنے لگا اور پھر کافی پیار سے لینوئی کو اٹھاتا ہے یہ بول کر کی ابھی ٹاسک پورا نہیں ہوا ہے یعنی ایک جگہ ہے جہاں تمہیں میرے ساتھ چلنا ہے تو یہ سن لینوئی مان جاتی ہے جس کے بعد اب دکھایا گیا کہ یہ دونوں کار میں تھے جہاں لینوئی کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا اگر پھر بعد میں میسج کر کین کو اس بارے میں بتا دیتی ہے اور یہ بھی کہ آج تمہیں اکیلے ہی ریسٹرو کو ہینڈل کرنا ہوگا تو یہ سن کین مان گیا کہ تب ہی سوزی بھی یہاں آ گئی پر اب کیونکہ اس کے پاس وہ ہیلمٹ نہیں تھا جو کی کین نے گفٹ کیا تھا اس لئے کین اس بارے میں پوچھتا ہے کہ تم نے میرا دیاوہ ہیلمٹ کیوں نہیں پہنا تو تب سوزی یہاں ایسے پریٹینڈ کرنے لگ جاتی ہے جیسے کی وہ کین میں بلکل بھی انٹرسٹڈ نہیں ہو جبکہ ہم سب کو تو پتا ہی ہے کہ اب وہ کین کو کتنا زیادہ لائک کرنے لگی ہے پر بس یہ بات ابھی وہ کین سے نہیں بتاتی اور پھر بولے کی کیا ہم دونوں آج کہیں باہر گھومنے چلیں تو یہ سن کین کا آفیز زیادہ خوش ہوا اس لئے جلدی سے بائیک پر بیٹھ گیا مگر جب جیسی اسے یاد آتا ہے کہ ارے نہیں آج تو مجھے اکیلے پورے ریسٹر کو سنبھالنا ہے اس لئے وہ ترنت اتر گیا اور سوزی سے منع کرنے لگا کہ سوری آج میں تمہارے ساتھ نہیں جا پاؤں گا کیونکہ میں کافی زیادہ بیزی ہوں تو یہ سن سوزی گصہ ہوئی اس لئے وہ ترنت یہاں سے چلی جاتی ہے تو تب کین لینوئی کو وائس میسج کرتے وائے بولنے لگا کہ لینوئی تم کو نہیں پتا کہ آج میرا تمہاری وجہ سے کتنا بڑا نقصان ہوا ہے اور پھر بعد میں سوزی کو جاتے وائے دیکھتے وائے اور بھی زیادہ سیڈ ہونے لگا کیونکہ وہ واقعے میں سوزی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا چاہتا تھا اور بس پھر اسی سین کے ساتھ پارٹ 11 یہی پر اینڈ ہو جاتا ہے سو اس پارٹ کی سٹرائنگ میں دکھایا جاتا ہے کہ فائنلی جیانگ لینوئی کے ساتھ کیمپ لوکیشن پر آ چکا ہے اور جب کھڑے ہو کر نظارہ دیکھی رہا تھا تو تب لینوئی پوچھنے لگی کیا میں جان سکتی ہوں کیا آپ مجھے کو اپنے ساتھ یہاں کیوں لائے یعنی آپ اکیلے بھی تو آ سکتے تھے تو تب جیانگ کہتا ہے اس لئے تاکہ تم میرے کام کر سکو جس کے لئے میں تمہیں ایکسٹرا سیلری بھی دوں گا تو یہ سن لینوئی مان گئی اس لئے کیمپنگ کا سما نکالنے چلی گئی اور وہی کین جو کی ابھی بھی اداس تھا کہ کاش آج میں بھی سوزی کے ساتھ ٹائم سپنٹ کر پاتا یا تب ہی پتا چلا کہ کوئی آیا ہے یعنی ان کے ریسٹرین کا فرسٹ کسٹومر جو کی اور کوئی نہیں بلکہ سوزی ہی ہوتی ہے اس لئے اسے دیکھ کین کے ہوش اڑ گئے کہ تم کو کیسے پتا چلا کی یہ میرا ریسٹرو ہے تو تب سوزی نے بتایا کہ ایسا نہیں ہے بلکہ میں تو یہاں سے گزر رہی تھی اس لئے سوچا بیئر پیلو تو یہ سن کین کہنے لگا کہ ہاں ہاں بلکل تم بیٹھو میں ابھی تمہارے لئے بیئر لاتا ہوں اور وہی لینوئی جس کا برا حال ہو چکا ہوتا ہے جیان کے سب ہی کاموں کو کر کر کے ساتھ ہی اس بات سے بھی کہ جیان کیمپین کی پوری چیزوں کو نہیں لایا تھا تو تب اس لئے لینوئی غصے میں یہاں سے جانے کا بولنے لگی بڑ جیان کہتا ہے کہ نہیں تم ایسا نہیں کر سکتی ہو یعنی اگر تم نے جانے کا سوچا تمہیں تمہاری سیلری کارٹ دوں گا تو یہ سن لینوئی مجبوراں رک گئی تھوڑے دیر بعد دکھایا گیا کہ یہ دونوں فش پکڑ رہے ہیں بڑھ فش بلکل بھی پکڑی جا ہی نہیں رہی تھی تو تب لینوئی ایک بار پھر گھر جانے کا کہنے لگی تو یہ سن جیانگ چوٹ لگنے کا بہانہ کرنے لگ جاتا ہے لینوئی جلدی سے بھاگ کر جیانگ کے پاس آئی اینڈ پوچھتی ہے کیا تم ٹھیک ہو اور پھر تب ہی جیانگ کو ماننا بھی شروع کر دیتی ہے بگوز وہ سمجھ چکی تھی کہ جیانگ ایکٹنگ کر رہا ہے نیکٹ سین میں یعنی کہ تمہارا والا ٹینٹ زیادہ اچھا ہے لیکن میرا نہیں تو یہ سن جیانگ کہتا ہے کہ یہ سب تمہاری گلت فہمی ہے اینڈ چپ ہو جاؤ مجھے فوکس کے ساتھ فش ریڈی کرنے دو تو تب لینوئی چپ ہو گئی اور پھر جیسی جیانگ نے فش کو ریڈی کیا تو تب لینوئی کو اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ پسند آتا ہے جس کے بعد اب نیکٹ سین میں ہمیں سوزی اینڈ کین یہ دونوں دکھائے گئے جو کی باتیں کر ہی رہے تھے کہ تب ہی کافی تیز آوازیں آنے لگیں کنسٹرکشن کی جس وجہ سے سوزی کو بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے اس لئے کین بولا کہ تم یہی رکو میں ورکرز سے بات کر کے آتا ہوں اور پھر جب جیسی تھوڑے دیر بعد واپس آیا تو تب سوزی کے فیس کو پکڑ بتانے لگا کہ ورکرز کہہ رہے ہیں کہ ان کا ٹائم ختم ہونے ہی والا ہے اس لئے تم بس تھوڑا سا ویٹ اور کل لو تو یہ سن سوزی مان گئی مگر اب کیونکہ کین سوزی کے کچھ زیادہ ہی کلوز تھا اس لئے وہ اسے بس دیکھتی ہی رہ جاتی ہے اور وہیں دوسری طرف جیانگ اینڈ لینوئی جو کی اب آفٹر ڈینر ٹی پی رہے تھے کہ تب ہی اچانک بارش سٹارٹ ہو جاتی ہے جس وجہ سے لینوئی کا ٹینٹ خراب ہو گیا اور وہ پریشان ہونے لگی تو تب جیانگ کہتا ہے کوئی نہیں تم کار میں سو جانا تو یہ سن لینوئی کار کی کنڈیشن دیکھنے چلی گئی تو تب اس کے جانے کے بعد جیانگ نے ایک فلیش بیک یاد کیا ایکچلی جیانگ کو پہلے ہی پتا تھا کہ آج بارش ہوگی اس لئے وہ لینوئی کے ساتھ لینوئی جلدی سے واپس آئے جس کو ٹھنڈ لگ رہی تھی تو تب جیانگ اسے جلدی سے بلینکٹ میں کور کرتا ہے لینوئی نے بتایا کہ کار میں سونے کا سپیس نہیں ہے اوپر سے سفوکیشن بھی ہو رہی ہے تو تب جیانگ بولا کہ کوئی نہیں تم میرے ٹینٹ میں سو جاؤ میں کار میں ایڈجسٹ کر لوں گا لیکن لینوئی جیانگ کو جانے نہیں دیتی بلکہ بولی کہ نہیں پلیس تم مت جاؤ بیکاوز اگر تمہیں پھر سے بارش کی وجہ سے فیور ہو گیا تو تم اس چیز کے لیے مجھے کو بلیم کرو گے اس لئے کیوں نہ ہم دونوں ایک ساتھ ٹینٹ میں سو جائیں تو یہ سن جیانگ لینوئی کو دیکھنے لگا اور پھر اب دکھایا جاتا ہے کہ یہ دونوں ساتھ میں ٹینٹ میں لیٹے ہوئے ہوتے ہیں جہاں یہ دونوں کافی زیادہ نروس نیس فیل کر رہے تھے کہ تبیلی نوئی جو کی اپنا موبائل ڈھونڈ رہی ہوتی ہے کہ تب اس چکر میں اس کا ہاتھ جیانگ کے ہاتھ سے ٹچ ہو گیا جیانگ پوچھنے لگا کہ کیا ہوا تو تب لینوئی بتاتی ہے کہ ایکچلی میں اپنا موبائل ڈھونڈ رہی تھی تو یہ سن جیانگ لینوئی کو اس کا موبائل ڈھونڈ کے دے دیتا ہے جسے وہ اپنے پاس رکھ لیتی ہے اور پھر جب جیسی ٹھیک بارہ بجے تو تب لینوئی نے جلدی سے جیانگ کو ہیپی نوئیر وش کیا تو یہ سن جیانگ کافی زیادہ خوش ہوا اس لئے وہ بھی لینوئی کو وش کرنے لگا دونوں ایک دوسرے کو دیکھ سمائل کر رہی رہے تھے اور پھر تب ہی لینوئی ٹرن ہوئی مگر اب کیونکہ وہ ابھی تک اپنا موبائل چلا رہی تھی اس لئے جیانگ لینوئی سے سونے کا بولتا ہے یہ کہہ کر کہ کافی رات ہو چکی ہے اس لئے موبائل سے کھلنا بند کرو تو تب لینوئی نے اپنا موبائل رکھ دیا اور بس کچھ اس طرح ان دونوں نے اپنے پورے دن کو انجوائی کیا پر وہیں اگر بات کی جائے سوزی کی جو کہ اب زیادہ ڈرنگ کر جانے کی وجہ سے ڈرنگ ہو چکی تھی تو تب کیونکہ سوزی سے کہتا بھی ہے کہ کافی رات ہو چکی ہے تم اپنے گھر چلی جاؤ بٹ وہ مانتی نہیں بلکہ ڈائریکٹ کین کو خود کے کلوز کر کہنے لگی کی کیا تم مجھے لائک کرتے ہو کین بولا کی ہاں بہتی زیادہ تو یہ سن سوزی ڈائریکٹ کین کو کس کر لیتی ہے یعنی کہ اس نے کین کو ٹوٹلی سپرائز کر دیا اس لئے کین بھی سوزی کو کس کرنے لگا ویل اب نیکسٹ رے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تمہارے لیے نہیں بلکہ تمہارے فادر کے لیے ہیں تو یہ سن لینوئی تب بھی خوش ہوئی ویل اب نیکسٹ سین میں ہمیں جیانگ کی مینیجر دکھائی جاتی ہے جو کی یانگ کو سب بتا رہی تھی کہ مسٹر جیانگ کل سے لینوئی کے ساتھ باہر گھومنے گئے ہوئے ہیں تو یہ سن یانگ خوش ہوتا ہے جیسے کہ وہ خود چاہتا ہے کہ لینوئی اور جیانگ ایک دوسرے کے کلوز آئیں ویل اب ہمیں رات کا سیندھ کھائے گیا جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ لینوئی واپس اپنے ریسٹرو آ چکی تھی کہ تب ہی ایک چھوٹی بچی اپنی مام کے ساتھ یہاں آئی اور اس کے مام بتانے لگی کہ آج میری بیٹی کا ورڈے ہے جسے میں سیلیوریٹ نہیں کر پائی اپنے پورے دن کام میں بیزی ہونے کی وجہ سے اور اب جب فری ہوئی ہوں تو پتہ چل رہا ہے کہ سب ہی ریسٹرو کلوز ہو چکے ہیں اس لئے کیا آپ اپنے ریسٹرو کلوز کرنے سے پہلے میری بیٹی کے لئے کچھ بنا سکتی ہو اسے ویسٹرن فوڈ زیادہ پسند ہے تو یہ سن لینوئی بولی کی ہاں ہاں بالکل بٹ مجھے ویسٹرن فوڈ کی زیادہ نالج نہیں بٹ میں تب بھی ویسٹرن میں چائنیس مکس کر کے کچھ نیو بنا سکتی ہوں جو کہ آپ کو دیفنیٹلی پسند آئے گا تو یہ سن وہ دونوں مان جاتی ہیں اور پھر لینوئی نے کچھن میں آ کر کام سٹارٹ کر دیا جہاں وہ کافی کچھ بنانے کے بعد اسے سرف کرتی ہے جو سب دیکھ وہ دونوں سپرائز ہوئیں ساتھی سبی ڈیشیز کا ٹیسٹ بھی ان کو کافی زیادہ پسند آیا اس لئے جب وہ بچی خوش ہو کر جانے لگی تو تب کہتی ہے کہ میں کافی سارے لوگوں کو آپ کے اس ریسٹرو کے بارے میں بتاؤں گی کہ آپ ایک بہتی اچھی شیف ہو جو کہ بہتی اچھی کوکنگ کرتی ہے تو یہ سن لینوئی خوش ہوئی اور پھر تب ہی وہ بچی بائے کر یہاں سے چلی گئی لینوئی کا مانڈ اب ایک دم بڑیا ہو چکا تھا کیونکہ یہ فرس ٹائم تھا جب کسی کسٹرمر نے اس کی ڈش کو اچھا بتایا ہو اس لئے وہ تب ہی جیانگ سے ملنے اس کے ریسٹرو کے بھار آئی اور پھر جیانگ کو ٹینکس کرنے لگی کیونکہ جیانگ نے ہی تو لینوئی کو اچھی ڈشیز بنانا سکھایا ہے جیانگ پوچھتا ہے کہ اگر تم اس ٹائم فری ہو تو کیوں نہ ہم ساتھ میں ڈنر کریں بیکاؤز میں نے دو نیو ڈشیز انوینٹ کی ہیں اور پھر تب ہی وہ لینوئی کو اپنے گھر لے آیا جہاں انہوں نے ساتھ میں ڈنر کیا بہت ساری باتیں کی لیکن جب جیسی لینوئی کے فیس پر کچھ لگا تو تب جیانگ لینوئی کے کلوز ہو کر کافی پیار سے اسے کلین کرتا ہے لینوئی جیانگ کو بس دیکھتی رہ گئی انڈ جیانگ لینوئی کو مگر تب ہی جیانگ پیچھے ہوا اور پانی لینے چلا گیا لینوئی بتاتی ہے کہ پر مجھے تو وائن چاہیے تو تب جیانگ کہتا ہے کہ وائن میرے روم میں رکھی ہے تم وہاں سے لے آؤ تو یہ سن لینوئی جب جیسی جیانگ کے روم میں آئی تو تب آج فائنلی یہاں اس نے ان سبھی فوٹوز کو دیکھ لیا جو جو جیانگ کی اینیمیز کی ہیں اس لئے وہ شوق رہ جاتی ہے جیانگ بھی جلدی سے یہاں آیا اور ایکسپلین کرنے لگا کہ ایسا نہیں ہے جیسا کہ تم سوچ رہی ہو بٹے لینوئی اب اس کی ایک بھی بات سننے کے لئے ریڈی نہیں تھی تو تب جیانگ لینوئی کو اپنے ساتھ اسی پلیس لے آیا جہاں وہ بچپن میں اپنی سسٹر کے ساتھ آتا تھا یعنی کی مسٹر کانگ کے ریسٹر کے بھار اور پھر لینوئی کو سب بتا دیتا ہے کی کیسے کیسے جب وہ اپنی سسٹر کے ساتھ اورفنیج میں رہتا تھا اور اپنی سسٹر کو کوکنگ سکھانا چاہتا تھا جس چیز کی اس نے مسٹر کانگ سے بہت زیادہ ریکویسٹ کی تھی لیکن مسٹر کانگ نے تب بھی اسے منع کر دیا تھا بیکوز وہ ایسا گرینٹ پا کے بولنے پر کر رہے تھے تو یہ سن لینوئی چپ ہو گئی جیانگ پوچھتا ہے کہ بتاؤ کیا مسٹر کانگ نے غلط نہیں کیا کہ انہوں نے گرینٹ پا کی بات کو مانا اس لئے بس تب ہی سے میں نے ڈیسائٹ کر لیا تھا کہ میں ایک نہ ایک دن مسٹر کانگ کی نائف کو ضرور میں ہم دیکھتے ہیں کہ کین جو کی لینوئی کو پریشان کر رہا ہے کہ تب ہی دو لیڈیز ان کے ریسٹروں میں آئی جن کو دیکھ لینوئی کو لگنے لگا کہ کہیں جیانگ نہیں تو ان کو یہاں نہیں بھیجا میرے ریسٹروں کو کلوز کرانے کے لیے بیکوز اس نے میری فوٹو کو بھی اپنی اینیمیز کی فوٹوز کے ساتھ لگا رکھا تھا مگر ایسا نہیں ہوتا ہے یعنی کہ ان دونوں لیڈیز اس کو اسی چھوٹی بچی نے بھیجا تھا تو یہ سن لینوئی کافی زیادہ خوش ہوئی اس لئے جلدی سے کوکنگ کرنے لگی ویل اب ریویوز بھی اچھے آ رہے تھے لینوئی کے ریسٹروں پیچ پر اس لئے اور بھی کئی سارے کسٹومرز یہاں آ جاتے ہیں جن سبی کا کین نے ویلکم کیا اور بس پھر ایسے ہی کرتے کرتے فائنلی لینوئی کا ریسٹروں بھی فیمس ہو ہی گیا جس کے بعد ہم نیکٹ سین میں ہم جیانگ کو دیکھتے ہیں جو کی فینگ سے ڈسکس کر رہا تھا کیا تمہیں نہیں لگتا کہ لینوئی آج کل کچھ زیادہ ہی آف لے رہی ہے پر آخر وہ ایسا کر کیوں رہی ہے ساتھی جب بھی آتی ہے تو تب گھر بھی جلدی چلی جاتی ہے کیا وہ اور کہیں بھی جوب کر رہی ہے تو یہ سن فینگ بولا پتہ نہیں شاید ہو سکتا ہے اور پھر جب جیسی جیانگ نے لینوئی کو کال کر سب پوچھا کہ تم آخر کہاں ہوں تو تب لینوئی نے جھوٹ کہہ دیا کہ میں اپنے فادر کو لے کر ہسپٹل آئی ہوئی ہوں تو یہ سن جیانگ لینوئی کی بات پر بلیف کر لیتا ہے بٹ ایسا ہوتا نہیں ہے یعنی کہ لینوئی ہسپٹل میں نہیں بلکہ جن جنگ سے ملنے اس کی شاپ پر آئی ہوئی تھے جن جن نے پوچھا کہ کیا میں تمہارے یہ آنے کا ریزن جان سکتی ہوں تو تب لینوئی بتاتی ہے کہ ایکچلی میرے ریسٹر پر بہت سارے کسٹومرز آ رہے ہیں جس وجہ سے مجھے انگریڈینٹس کی کافی کمی پڑھ رہی ہے اس لئے کیا تم پلیز مجھے بتا سکتی ہو کہ میں چیپ پرائیس پر انگریڈینٹس کہاں سے بائی کروں کیا مجھے وہ تمہارے ڈائیٹ کی شاپ سے لینے چاہیے ہیں تو تب جن جن کہتی ہے کہ نہیں نہیں یہ آئیڈیا صحیح نہیں ہے بکوز میرے ڈائیٹ کی انگریڈینٹس کافی زیادہ ایکسپینسیو ہوتے ہیں اور پھر تب بھی بولی کہ میں ایک پرسن کو جانتی ہوں جو کی چیپ پرائیس پر تمہیں انگریڈینٹس دلا دے گا تو یہ سن لینوئی خوش ہوئی اور پھر جب جیسی ریسٹروں میں کھڑے ہو کر اسی پرسن کے آنے کا ویٹ کر رہی ہوتی ہے جن جن کے باتوں کو یاد کرتے ہوئے تو تب یہاں اور کوئی نہیں بلکہ جیانگ کا کزن یانگ آتا ہے جس کو دیکھ لینوئی کے ہوش اڑ گئے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ یہ جیانگ کا کزن ہے ویلم نیکٹ سین میں لینوئی نے یانگ کو ڈشیز ٹیسٹ کر رہا ہوں جنہیں کھا کر وہ بولا کہ تم واقعہ میں کوکنگ میں اچھی ہو اس لئے میں تمہیں اپنے ہوتل کے انگریڈینٹ سیل کرنے کے لئے تیار ہوں پر کیا پہلے تم ان کو سہی سے دیکھنے کے لئے میرے ہوتل چلنا پسند کروگی تو یہ سن لینوئی مان گئی اور پھر جب جیسی یہ دونوں کار میں تھے کہ تب ہی یانگ ایک جگہ رکا اور لینوئی سے ویٹ کرنے کا کہہ کر کہیں چلا جاتا ہے ایکچلی وہ جیانگ سے مل کر بات کر رہا ہوتا ہے تو تب جیانگ کو دیکھ لینوئی کے ہوش اڑ گئے اس لئے وہ چھپنے لگ جاتی ہے کہ کہیں جیانگ مجھے دیکھ نہیں لے اس لئے وہ تب ہی کار سے بھی نکل گئی اور ایک جگہ جب چھپی رہی تھی کہ تب ہی جیانگ نے اسے دیکھ ہی لیا اس لئے پوچھتا ہے کہ لینوئی تم وہاں کیا کر رہی ہو تو یہ سن لینوئی سپرائز ہوئی اور پھر بولتی ہے کہ کچھ بھی تو نہیں پر اچانک اس کے پیر پر چھوٹ آئی جس وجہ سے اس سے چلا نہیں گیا تو تب جیانگ نے اپنے ارجنٹ کام کو چھوڑ کر لینوئی کے ساتھ جانے لگ جاتا ہے پیر کی ٹریٹمنٹ کے لئے جن دونوں کو جاتے ہوئے دور سے یانگ بھی دیکھ رہا تھا ایکچلی یانگ جان بوچھ کر لینوئی کو اپنے ساتھ یہاں لیا تھا تاکہ کنفرم کر سکے کہ جیانگ واقعے میں لینوئی کو پسند کرتا بھی ہے کہ نہیں اور وہیں جیانگ جب جیسی لینوئی کی لیک کو پکڑ کر اس پر میڈیسن لگانے لگ جاتا ہے ساتھی لینوئی کے لئے کافی زیادہ پریشان بھی ہو رہا تھا تو تب جیانگ کو خود کی اتنی فکر کرتا دیکھ لینوئی جیانگ کو بس دیکھتی ہی رہ گئی اور بس پھر اسی سین کے ساتھ یہ پارٹ یہی پر اینڈ ہو جاتا ہے سو بھی تک ہم نے دیکھا کہ لینوئی جس کے پیر پر چوٹ لگ گئی تھی تو تب جیانگ نے لینوئی کی پیر پر میڈیسن لگائی اس لئے لینوئی بس حیرانی سے جیانگ کو دیکھتی رہ جاتی ہے اور پھر تب ہی جیانگ لینوئی کو اٹھا کر اپنے ساتھ بھی لے گیا ہم دیکھتے ہیں کہ لینوئی جب جیسی اپنے گھر سے بھار آئی تو تب جیانگ کی کار وہاں کھڑی ہوئی تھی اور پھر تب ہی جیانگ بھی یہاں آ گیا جس نے لینوئی کو کہیں بھی جانے نہیں دیا بلکہ اپنے ساتھ ریسٹرو لے کر گیا اور پھر جب لینوئی ریسٹرو میں کام کرنے لگی تو تب بھی جیانگ کی پوری پوری نظر لینوئی پر ہی تھی ایکچلی وہ ایسا اس لئے کر رہا ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ لینوئی پھر سے بنک مارے تھوڑے دیر بعد جب جیانگ چلا گیا اور فینگ آیا تو تو فینگ ڈائریکٹ پوچھنے لگا کیا تم دونوں کی بیچ کو چل رہا ہے بیکاوز ایسا لگتا ہے کہ جیسے جیانگ تم کو لائک کرنے لگا ہو تو یہ سن لینوئی کہنے لگی کہ نہیں نہیں ایسا نہیں ہے مگر پھر بعد میں اس بارے میں سوچنے لگ جاتی ہے کہ کہیں یہ بات سچ تو نہیں جس کے بعد اب دکھایا گیا کہ شام میں بھی جیانگ خود سے لینوئی کے اس کے گھر چھوڑنے آیا اور جب چلا گیا تو تب جیانگ کے جاتے ہی لینوئی کیانگ سے ملنے اس کے ہوتل آتی ہے جہاں پر اس کی ملاقات سوزی سے بھی ہوئی سوزی کہنے لگی کہ کیا ہوا کیا تم شوق ہو مجھے یہاں دیکھ کر تو تب لینوئی نے جواب دیا کہ نہیں بلکہ مجھے آل لیڈی پتا تھا کہ تم یہاں کی ہیٹ شیف ہو تو تب سوزی کہنے لگ جاتی ہے کہ پر مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے جیسے تم نے جیانگ سے اپنے نیو ریسٹروں کی بات کو چھپا رکھا ہے صحیح ہے ایسی اس کا ٹرست توڑتی جاؤ پھر وہ کبھی تم جیسی لڑکیوں پر بلیو نہیں کرے گا اور پھر تب ہی یہاں سے چلی گئی تو تب یانگ لینوئی سے پوچھتا ہے کہ کیا تم ٹھیک ہو لینوئی کہتی ہے کہ ہاں اور پھر یانگ سے ریکویسٹ کرنے لگی کہ پلیس تم اس بارے میں جیانگ کو مت بتانا یعنی کہ میرے ریسٹروں کے بارے میں تو یہ سن یانگ مان جاتا ہے بائی دے وے آکر لینوئی جیانگ سے ریسٹروں کی بات کیوں چھپا رہی ہے یہ سب ہمیں آگے پتا چلے گا ویل اپ نیکٹ سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ کین ایک بہتی بڑی نیوز کمپنی کی سی ای او سے ملنے آیا جو کہ اور کوئی نہیں بلکہ کین کی بڑی سسٹر ہے اس کا مطلب کین بہتی زیادہ رچ ہے تب ہی تو وہ ادھر سے ادھر جاب ڈھونڈ کر اپنا ٹائم پاس کرتا فرتا ہے ویل اس نے اپنی سسٹر سے زد کی کہ پلیس میرے نیو ریسٹروں کا انٹرویو کروا دو بیکاوز ایسا کرنے سے وہ اور زیادہ فیمس ہو جائے گا تو یہ سن پہلے تو سسٹر مانتی نہیں ہے مگر پھر کین کے کافی زیادہ فورس کرنے پر مان گئی اور پھر جب جیسی کین سوزی کی کال اٹینٹ کرتے ہوئے جانے لگا بیکاوز سوزی نے کین کو کہیں ملنے بلایا ہے تو یہ دیکھ سسٹر پوچھتی ہے کیا یہ تمہاری گرل فرینڈ ہے تو تب کین کافی زیادہ خوشی کے ساتھ بتانے لگا کہ ہاں میری گرل فرینڈ ہے اور پھر جیسی بہت سارے بیلونس لے کر سوزی سے ملنے آیا جو کی کنارے پر چل رہی تھی اور پھر جیسی گرنے کی ایکٹنگ کرنے لگ جاتی ہے تو تب کین نے سبھی بیلونس کو چھوڑ کر سوزی کو بچایا دونوں ہی ایک دوسرے کو دھیان سے دیکھنے لگے اور سوزی بولی کی کیا تم شوق ہوئے مجھ کو ایسے گرتے ہوئے دیکھ کر تو تب کین کہتا ہے کہ ہاں بہتی زیادہ تو یہ سن سوزی کہتی ہے کہ میں بھی شوق ہوئی تھی جب مجھے پتا چلا تھا کہ تم لینوئی کے ساتھ ریسٹر کو گروہ کر رہے ہو اور پھر پوچھنے لگ جاتی ہے کہ آخر لینوئی کا کیا مقصد ہے جو اس نے میرے بھائی جیانگ سے اپنے نیو ریسٹر والی بات کو چھپا رکھا ہے تو یہ سن کین کہنے لگا کہ ماف کرنا میں ریزن نہیں بتا سکتا ہوں تو یہ سن سوزی زد کرنے لگی پر جب تب بھی کین نے کچھ نہیں بتایا اسے روک نے آیا اور پوچھنے لگا کہ کیا آج رات ہم دونوں ساتھ میں ڈینر کر سکتے ہیں تو یہ سن وہ سوچنے لگی کہ کہیں سچ میں جیانگ مجھے لائک تو نہیں کرنے لگا ہے اس لئے منع کر دیتی ہے کہ مجھے کوئی ضروری کام ہے برد جیانگ مانا نہیں اور بولا کہ کوئی نہیں تم بھلے ہی لیٹ آ جانا اور آنا ضرور یعنی کہ میں ویٹ کروں گا تمہارا تو یہ سن لینوئی اوکے کر یہاں سے چلی گئی اور پھر جب روٹ پر چل ہی رہی تھی جیانگ کے بارے میں سوچتے ہوئے کہ تبھی اسے جیانگ کی مینجر نے روکا انڈ کار میں بیٹھنے کے لئے کہنے لگی لینوئی مان گئی مگر اب اس سے پہلے کی وہ بیٹھ پاتی کہ تبھی اس نے مینجر کی کار میں کچھ ریپورٹس کو نوٹس کیا جن کو ترند مینجر نے پیچھے رکھ دیا اس لئے لینوئی پوچھتی ہے کہ کیا آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو تب وہ بولی کہ نہیں ایسا تو نہیں ہے یعنی کہ میں تو بلکل ٹھیک ہوں اور پھر لینوئی سے پوچھنے لگ جاتی ہے کہ آخر مسٹر کانگ کہاں ہے کیا تمہیں ان کے بارے میں پتا ہے تو تب لینوئی بتاتی ہے کہ ہاں وہ ماؤنٹنز پر گھومنے گئے ہوئے ہیں تو یہ سن مینجر نے بتایا کہ نہیں ایسا نہیں ہے یعنی کہ مجھے پتا چلا ہے کہ وہ ہسپٹل میں ایڈمیٹ ہے تو یہ سن لینوئی کے ہوش اڑ گئے اس لئے وہ ایڈریس کا پتا کر ڈائریکٹ مسٹر کانگ سے ملنے ہسپٹل آ گئی اور بہت زیادہ بری طرح رونے لگی یہ بولتے ہوئے کہ آخر آپ نے مجھ سے یہ سب کیوں چھپایا کہ تب ہی کین بھی یہاں آ گیا جو کہ وہ بھی مسٹر کانگ کو ایسی حالت میں دیکھ کافی بری طرح رونے لگ جاتا ہے ایکچلی جب سے مسٹر کانگ کا ریسٹر بند ہوا ہے تب ہی سے ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی جس وجہ سے ریزلٹ یہ آیا کہ اب وہ ہسپٹل میں ایڈمیٹ ہے اور سوچ کر اپنی کنڈیشن کو اور زیادہ خراب کر چکے ہیں اوپر سے انہیں اور بھی کئی ہیلتھ ایشوز پہلے سہی تھے اس لئے اب وہ ٹھیک تب ہی ہوں گے جب ان کا آپریشن ہوگا مگر فی الحال انہوں نے اس بارے میں ان دونوں کو نہیں بتایا بلکہ بس کہنے لگے کہ میں ٹھیک ہوں اور ڈسچارج ہو جاؤں گا تو تب جا کر لینوئی اینڈ کین تھوڑا نورمل ہوئے اور پھر بتاتے ہیں کہ ماسٹر کے آپ کو پتا ہے کہ ہم نے اپنا خود کا ریسٹر اوپن کیا ہے جو کہ آپ کو ضرور دیکھنا چاہیے تو یہ سن مسٹر کانگ مان گئے تو تب یہ دونوں فل ایکسائٹمنٹ کے ساتھ ان کو اپنے ساتھ ہسپٹل سے لے کر جانے لگ جاتے ہیں انڈ ریسٹر لاکر ڈشیز ٹیسٹ کرانے لگے تو تم مسٹر کانگ نے بہت زیادہ تعریف کی لینوئی کے کھانے کی کہ فائنلی تمہیں ککنگ کرنی آ ہی گئی اور پھر بعد میں کین کی بھی تعریف کرتے ہیں کہ اس نے کتنے اچھے سے ریسٹر کو مینج کیا ہوا ہے تو یہ سنو وہ دونوں بہت زیادہ خوش ہوئے اور پھر یہاں یہ تینوں کافی ساری باتیں کرنے لگ جاتے ہیں مگر جب جیسی اچانک مسٹر کانگ کی طبیعت بگڑی یعنی کی انہیں سانس تک آنی بند ہونے لگی تھی اس لئے کین جلدی سے ایمبلینس کو کال کرتا ہے اور مسٹر کانگ کو اپنے ساتھ لے کر جانے لگا تو تب لینوئی یہ سب دیکھ بس شاک میں کھڑی رہ جاتی ہے کہ مسٹر کانگ کیسے بلکل بھی صحیح کنڈیشن میں نہیں ہے اس لئے وہ بہت زیادہ اداس ہوئی اینڈ بھئی جیانگ جو کہ ابھی تک لینوئی کے آنے کا ویٹ کر رہا ہوتا ہے مگر لینوئی آئی ہی نہیں کہ تبھی اسے لینوئی کی کال آئی جس کو سنتے ہی وہ یہاں سے چلا گیا اور وہیں بہار ہم دیکھتے ہیں کہ لینوئی کافی زیادہ رو رہی ہے مسٹر کانگ کا سوچ سوچ کر کہ تبھی جیانگ بھی یہاں آ گیا اور پریشان ہو کر پوچھنے لگا کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو تو تب لینوئی سب بتا دیتی ہے کہ کیسے کیسے مسٹر کانگ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور پھر اس نے ہمیں پاسٹ کے بارے میں بتایا کہ کیسے جب ایک دن میرے فادر کی بہت زیادہ طبیعت خراب ہو گئی تھی جن کا ٹریٹمنٹ کرانے کے لیے میرے پاس بلکل بھی پیسے نہیں تھے ساتھی کوئی بھی اس ٹائم میری ہیلپ نہیں کر رہا تھا تو تب اس ٹائم صرف مسٹر کانگ نے میری ہیلپ کی تھی مجھے پیسے دے کر اور ساتھی انہوں نے مجھے کھانا بھی کھلایا تھا کیونکہ میں پورے دن سے بھوکی تھی تو تب میں نے فرس ٹائم فائسٹر شیف کی ڈش کو ٹیسٹ کیا تھا اور خود سے پرامیس کر لیا تھا کہ میں ہر حال میں ہمیشہ پوچھنے لگی کہ اگر تمہیں پھر سے چانس ملا مسٹر کانگ کو کمپٹیشن میں ہرانے کا تو کیا تم تب بھی ان کے ساتھ کمپٹیشن کرو گے اور دوبارہ ان کی ریسٹروں کو بند کرانے کا ٹرائے کرو گے تو یہ سن جیانگ کچھ نہیں کہتا یعنی کہ بس چپ چاپ کھڑا رہتا ہے تو اس وجہ سے لینوئی جیانگ پر بہت زیادہ غصہ ہوئی اور پھر غصے میں یہاں سے چلی گئی وہ بھی کافی زیادہ بری طرح روتے ہوئے تو وہیں جیانگ بھی بس اداس کھڑا ہوا تھا ویلہ اب نیکسٹے ہم دیکھتے ہیں کہ جیانگ جب جیسی اپنے ریسٹروں آیا تو تب اسے اپنے ریسٹروں کے بھار اپنے نیکسٹ چیلنجر کا نوٹس ملا جسے وہ دیکھنے لگا اور جب اس نے یہ بات فینگ کو بتائی کہ مجھے لی فیملی کی سائٹ سے چیلنج ملا ہے تو یہ سن فینگ کہنے لگا یہ کہیں یہ لینوئی کی فیملی تو نہیں تو تب جیانگ بولتا ہے کہ نہیں ایسا ہونا پوسیبل نہیں بگوز لینوئی کے پاس کوئی ایسا خاندانی نائف نہیں ہے جس پر فائسٹر ہو تو یہ سن فینگ چپ ہو گیا اور وہی ہم لینوئی کو دیکھتے ہیں جو کی کافی زیادہ نروس تھی کہ اب آخر وہ کیسے جیانگ کو ہرائے گی تو یہ سن کین لینوئی کو ریلیکس ویل کرانے لگا بائی دوئے یہ بات سچ ہے کہ لینوئی لی فیملی کی ہی میمبر ہے کیونکہ اسے جو اپنے فادر کے سمان میں سے نائف ملا تھا وہ فائسٹر نائف تھا اس لئے لینوئی ایسلی جیانگ جیسے بڑے شیف کو چیلنج کر پائی اور بس پھر اسی سین کے ساتھ یہ پارٹ یہیں پر اینڈ ہو جاتا ہے سو ابھی تک ہم نے دیکھا کہ لینوئی نے جیانگ کو نائف کامپیٹیشن کے لئے چیلنج کر تو دیا ہے مگر وہ بہت زیادہ نروس ہے کہ اسے کیسے ہرائے گی اس لئے کیونکہ کہتا ہے کہ تم جیانگ کے ساتھ اتنے دن رہی ہو اس لئے صحیح سے یاد کرو اس کی کچھ نہ کچھ کمزوری تو ہوگی تو یہ سنگلینوئی یاد کرنے لگ جاتی ہے ان سبی مومنٹس کو جب جب وہ جیانگ کے ساتھ تھی مگر تب بھی اسے کچھ یاد نہیں آیا اس لئے پریزنٹ میں بولتی ہے کہ شاید جیانگ کی کوئی کمزوری ہے ہی نہیں ویل ہم یہ سب باتیں بعد میں ڈسکس کریں گے مان گیا جس کے بعد ہم نیکٹ سین میں ہمیں یانگ دکھایا گیا جسے ملنے مینجر چوئی آئی اس لئے یہ بات یانگ کو بتانے چاہ رہی تھی بہت وہ اس کی بات کو سنتا ہی نہیں بکاوز یانگ اپنی باتوں میں بزی تھا اس لئے مینجر چوئی یہاں سے چلی گئی مگر ان دونوں کو ساتھ میں دور سے کین دیکھ لیتا ہے اس لئے کافی زیادہ شوق ہوا کہ آگر یہ دونوں ساتھ میں کیوں ہیں ویل اب ہم دیکھتے ہیں کہ لینائی جب جیسی جیانگ کے ریسٹرو آئی تو تب یہاں جیانگ فرس ٹائم لینائی کو ان اور کر رہا تھا اور بتاتا ہے کہ مینجر چوئی نے ریزائن دے دیا ہے اور ساتھ ہی تم کو بھی اب سے میری کوئی ہیلپ کرانے کی ضرورت نہیں یعنی کہ اب تم میرے ساتھ ایز ایسسٹینٹ کسی بھی کامپیٹیشن میں نہیں جاؤگی تو یہ سن لینائی حیران رہ جاتی ہے بائی دوئے جیانگ ایسا اس لئے کر رہا ہے بیکوز اسے لگتا ہے کہ لینائی نے اسے ریجیکٹ کر دیا ہے کیونکہ اس نے اس کے ماسٹر کونگ کو جو کامپیٹیشن میں ہرایا تھا اس لئے اب سے جیانگ نے لینائی سے دور رہنے کا ڈیسائٹ کیا ہے بٹ اس کو ابھی بھی یہ بات نہیں پتا کہ اس کی نیکسٹ چیلنجر اور کوئی نہیں بلکہ لینائی ہی ہے اور بھئی ہم کینکی سسٹر کو دیکھتے ہیں جو کی جوگنگ کر رہی تھی کہ تب ہی یانگ ان سے ملا اور وزنس کی باتیں کرنے لگا ویل اب نیکٹ سین میں دکھایا گیا کہ سوزی جو کی اپنے ہوتل میں ہے کہ تب ہی ایک بوئی کو دھیان سے دیکھنے لگی جو کی اور کوئی نہیں بلکہ کین ہی ہے جس نے اپنے فیس کو ہائٹ کر رکھا تھا اس لئے سوزی اس کے پاس آ کر کہتی ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہیں ایسے پہچان نہیں پاؤں گی تو تب کین بتانے لگا کہ میں نے فیس ہائٹ اس لئے کیا کیونکہ تمہیں نے تو بولا تھا کہ تم کو میری شکل نہیں دیکھنی ہے تو تب سوزی کہتی ہے کہ ہاں نہیں دیکھنی ہے یعنی کہ میں اب بھی تم سے نراز ہوں اس لئے چلے جاؤ یہاں سے تو یہ سن کین کافی زیادہ اداس ہوا اور پھر یہاں سے جانے لگا جس کو سوزی نے بھی کافی اداسی سے دیکھا بکاوز اسے لگا تھا کہ کین نہیں جائے گا لیکن وہ تو سچ میں جا رہا ہے اور وہی کین جب جیسی باہر آیا کہ تب ہی کچھ شاکنگ دیکھ وہ واپس اندر آ گیا اور سوزی کا مو بھیجتے ہوئے اسے سائیڈ میں لے جاتا ہے کیونکہ وہ شور کر رہی تھی اور پھر یہ دونوں دیکھتے ہیں کہ یانگ کین کی سکسٹر کے ساتھ یہاں آیا ہے اس لئے دیکھ سوزی نے کین کے ہاتھ پر کارٹ لیا یہ پوچھتے ہوئے کہ آخر یہ لڑکی ہے کون جس سے تم جانتے ہو کیا یہ تمہاری گل فینڈ ہے تو یہ سن کین جب جیسے بولا کہ نہیں نہیں ایسا نہیں ہے یعنی کہ یہ میری بڑی سسٹر ہے تو یہ سن سوزی سپرائز رہ گئی مگر اب کیونکہ ان دونوں کو پتا کرنا تھا کہ آخر یانگ اور کین کی سسٹر کے بیچ چل کیا رہا ہے اس لئے یہ دونوں فوڈ لے کر اندر آئے یعنی سوزی نے ڈیشز سرف کی اور عجیب عجیب باتیں بولنے لگی تو تب یانگ ہس کے کہتا ہے کہ لگتا ہے کہ میری چھوٹی فین کو مس انڈرسٹرنگ ہو رہی ہے ہم دونوں کو لے کر تو تب سسٹر بھی کہتی ہے کہ ہاں ایسا ہی ہے تب ہی تو میرا بھائی یہاں اپنا فیس ہائٹ کر کے آیا ہے تو یہ سن کے انہیں ڈائریکٹ اپنے فیس سے ماسک ہٹایا اور بتانے لگا کہ سسٹر اس آدمی کو ڈیٹھ مت کرنا بکوز یہ فراڈ ہے یعنی کہ چیٹر ہے تو تب پہلے تو کین کی سسٹر ہستی ہے اور پھر کین کو مارتے ہوئے بتاتی ہے کہ ایسا نہیں ہے ہم دونوں یہاں صرف بزنس کنورسیشن کے لئے آئے تھے تو تب جا کر کین شانت ہوا کین کے سسٹر سوزی کو دیکھ پوچھنے لگی کیا یہ وہی لڑکی ہے جس کے بارے میں تم مجھے بتا رہے تھے کہ تم اسے پسند کرتے ہو یعنی کہ تمہاری گولفرینڈ تو یہ سن سوزی کین کی طرف دیکھتے ہوئے حیران ہونے لگ جاتی ہے تو وہیں یانگ نے بھی ان سب باتوں میں کافی زیادہ انٹرسٹ لیا یہ بولتے ہوئے کی کیا سچ میں تم دونوں ایک دوسرے کو ڈیٹ کر رہے ہو کیا اس بارے میں گرینڈ پا کو پتا ہے تو تب سوزی جلدی سے کہنے لگی کہ نہیں نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے یعنی کہ میں کین کی گولفرینڈ نہیں ہوں بلکہ ہم دونوں صرف ایک دوسرے کو جانتے ہیں اور پھر تب ہی یہاں سے چلی گئی تو تب کین کافی زیادہ شوق رہ گیا کہ سوزی ایسا کیسے بول سکتی ہے ایکچلی سوزی نے ایک طرح سے کین کی اس کی سسٹر کے سامنے انسلٹ کر دی تھی اس لئے کین بہار آیا اور پوچھنے لگا کہ تم میری سسٹر کے سامنے کیا بول رہی تھی یعنی اگر ہم دونوں ایک دوسرے کے کچھ نہیں لگتے تو تم نے مجھے کس کیوں کی تھی تو تب سوزی بتاتی ہے اس لئے کیونکہ اس دن میں بہت زیادہ ڈرنگ تھی جس وجہ سے میں نے گلتی سے تمہیں کس کر دی تھی انڈ رہی بات گلفرینڈ بننے کی تو وہ تم بھول ہی جاؤ یعنی کہ میں کبھی تمہاری گلفرینڈ نہیں بن سکتی ہوں ہم دونوں صرف دوست ہیں تو یہ سنگ کین اتنا زیادہ ہارٹ بروکن ہوا کہ وہ اداسی کے ساتھ یہاں سے چلا گیا ویل اپ نیکٹ سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ گرینڈ پا جو کی یانگ سے جیانگ کے نیکسٹ چیلنجر کے بارے میں پوچھ رہے تھے تو تب یانگ بتاتا ہے کہ اسے کسی لی فیملی کے ممبر نے چیلنج کیا ہے تو یہ سنگ گرینڈ پا تھوڑا شوق رہ گئے اس فیملی کا نام ککنگ لائن میں سے گائب ہو گیا تھا لیکن اچانک اس فیملی کا نام ککنگ لائن میں سے گائب ہو گیا تھا بہت اب میں خوش ہوں کہ یہ فیملی واپس آ چکی ہے جس کو اگر جیانگ نے ہرا دیا تو یہ بہت بڑی بات ہوگی یعنی پھر میں اسے اپنے گھر پر ڈینر کے لیے انوائٹ بھی کروں گا اور کیا بتا میں اسے اپنے ہوتل کا ہیڈ شیف بھی بنا دوں کیونکہ آخر ہے تو وہ اسی فیملی کا سن اور اس طرح سے پھر وہ ہمارے ہوتل کی نائف کو بھی سیز نہیں کر پائے گا تو یہ سن یعنگ کے خوش اڑ گئے اس لئے بولنے لگا کہ پر گرینٹ پہ پہلے تو آپ جیانگ سے نفرت کرتے تھے تو اس پر وہ جواب دیتے ہیں کہ پر اب نہیں کرتا بیکاؤز اب جیانگ اس شہر کا سب سے بڑا اور فیمس شیف ہے اس لئے مجھے گرب ہونا چاہیے کہ وہ میرا گرینٹ چائلڈ ہے پتہ نہیں میں نے سٹارٹنگ میں جیانگ کو پہچاننے میں گلتی کیسے کر دی تو تب ان سبھی باتوں کو سن جیانگ کو اور بھی زیادہ غصہ آنے لگا اس لئے وہ ترنت یہاں سے چلا گیا اور کار میں بیٹھ کر ڈائریکٹ کین کی سسٹر کو کال کرتا ہے یہ بولتے ہوئے کہ تم اس نائف کامپیٹیشن کی جج بنو گی کیونکہ مجھے کیسے بھی کر کے جیانگ کو ہروانا ہے ویل اپ نیکٹ سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ لینوئی اینڈ کین جو کی کامپیٹیشن کی تیاری کر رہے تھے نیو نیو ڈیشیز کو بنا کر کہ تب انہیں جیانگ اسی طرف آتا دکھا اس لئے اس کو دیکھ لینوئی شوک رہ گئی اس لئے تب ہی چھپ جاتی ہے ایکچلی جیانگ کسی طرح سے لی فیملی کے ریسٹو کا ایڈریس نکال کر یہاں آیا ہے تاکہ پتہ کر سکے کہ آخر لی فیملی کا شیف ہے کون جس نے مجھے چیلنج کیا ہے اور اس کی ککنگ سکلز کیسی ہیں لینوئی جو کی چھپی ہوئی تھی کہ تب ہی اسے ایک آئیڈیا آیا اس لئے بولی کہ تم یہی رکو میں ابھی آتی ہوں سب چیزوں کے ہینڈل کر کے ویل اب ہم دیکھتے ہیں کہ جیانگ جو کی بیٹھا ہوا تھا کہ تب ہی اس کے پاس لینوئی آئی جسے دیکھو سپرائز رہ گیا کہ تم یہاں کیسے تو تب لینوئی بتاتی ہے کہ ایکچلی میں آپ کو فالو کرتے کرتے ہی یہاں تک آئی ہوں بکوز مجھے آپ کے ساتھ اس ریسٹو کو دیکھنا تھا تو یہ سن جیانگ چپ ہو گیا اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب جیانگ ریسٹو کے اندر تھا تو تب لینوئی کو کین کا میسیج آیا کہ پلیس کچن میں آ جاؤ اس لئے لینوئی ایکٹنگ کرنے لگی کہ جیسے اس کے پیٹھ میں تیز تکلیف ہے اس لئے چلاتے ہوئے واشروم جانے لگی مگر جیانگ نے اسے بلکل بھی بھاؤ نہیں دیے یعنی پہلے جیسے وہ لینوئی کی تھوڑی سی بھی تکلیف کو دیکھ کر پریشان ہو جاتا تھا پر اس بارے اس نے ایسا کچھ نہیں کیا اس کا مطلب کہیں نہ کہیں جیانگ کو بھی شک ہے لینوئی پر تو تب لینوئی بھی پریشان ہوئی اور پھر اب جیسی کچن میں آئے تو پتہ چلتا ہے کہ کین نے ہیلپ کے لئے جنجنگ کو بلایا ہوا تھا مگر جنجنگ کہتی ہے کہ جیانگ کے لئے میں کھانا نہیں بنا سکتی ہوں بکاوز وہ میری ڈشیس کا ٹیسٹ جانتا ہے تو تب لینوئی کہتی ہے کہ کوئی نہیں تم کین کو ریسپی بتا دو یہ کیونکہ خود کر دے گا تو یہ سن کین شوک ہوا کہ کیا میں یعنی کہ نہیں نہیں میرے بس کا نہیں یہ سب کرنا تو تب لینوئی کین کو موٹیویٹ کرنے لگی کہ تم کچھ بھی کر سکتے ہو تو یہ سن وہ فائنلی مان گیا ویل اب ہم دیکھتے ہیں کہ کین نے جیسے تیسے فرسٹ ڈش بنا کر جیانگ کو بھیجی تو تب اسے جیسی جیانگ نے ٹیسٹ کیا تو تب وہ ویٹرس کو بلانے لگا اور پوچھتا ہے کہ کیا آج آپ کی شیف چھٹی پر ہیں تو یہ سن وہ بولی کہ نہیں نہیں سر ایسا نہیں ہے یعنی کہ شیف کچن میں ہی تو ہیں لینوئی بھی ڈش ٹیسٹ کرنے لگ جاتی ہے بٹ مو میں رکھتے ہی اس نے اسے نکال دیا اور پھر اب ہمیں کچن کا سین دکھا آئے گیا جہاں کین نے تباہی مچا رکھی تھی جو جو جنگ جنگ اسے بتا رہی تھی لیکن اس چکر میں اس نے سب کچھ خراب کر ڈالا اس لئے باہر جنگ انڈ لینوئی کو کچھ بھی پسند نہیں آیا جیانگ ویٹرس سے پوچھتا ہے کہ لاسٹ ڈش کب آئے گی تو تب اسے بتایا گیا کہ بہت جلد کہ تب ہی کہن نے پھر سے لینوئی کو اشارہ کر اندر آنے کو بولا جس کو اب اس سے پہلے کی جیانگ بھی دیکھ پاتا مگر تب ہی لینوئی جیانگ کے فیس کو پکڑ لیتی ہے انڈ کہنے لگی کی تمہارے لپس پر کچھ لگا ہے تو تب لینوئی کے ایسا کرنے سے وہ بس شاک رہ گیا انڈ پھر بولا کی ایسا مت کرو تو تب جا کر لینوئی پیچھے ہوئی ویل اب دوبارہ سے لینوئی کچن میں آئی جہاں کہن لینوئی سے معافی مانگ رہا تھا کہ تم پلیز مجھے بخش دو یعنی کہ میں اور زیادہ یہ سب نہیں کر سکتا ہوں تو تب لینوئی پھر سے کین کو موٹیویٹ کرتی ہے کہ تم کر سکتی ہو بکاوز آج کے گارڈ آف کوکنگ تم ہی ہو تو تب جا کر کین پھر سے ریڈی ہوا ڈش بنانے کے لیے ویل اب نیکٹ سین میں ہم سوزی کو دیکھتے ہیں جو کی بھارتی کے تب ہی اسے پتا چلا کہ جیانگ کین کے ریسٹو گیا ہوا ہے وہ بھی لینوئی کے ساتھ اس لئے سوزی بھی وہاں جانے لگ جاتی ہے اور وہی جیانگ نے جب جیسی لاسٹ ڈش کو ٹیسٹ کیا تو تو وہ سمجھ گیا کہ یہ بھی بکواس ہے اس لئے اسے فیک دیتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ یہاں کا خانہ بلکل بھی اچھا نہیں تو تب لینوئی بولی کہ ہاں ہاں بلکل بھی اچھا نہیں ہے اس لئے کیوں نہ اب ہم یہاں سے چلیں تو یہ سن جیانگ مان گیا لیکن جب جیسی یہ دونوں یہاں سے جانہی والے تھے اور اندر جن جنگ اور اندر کین بھی اس بات سے خوش ہو ہی رہے تھے مگر تب ہی سوزی بھی یہاں آگئی جو کہ انہیں واپس بٹھا دیتی ہیں اور بولی کی مجھے بھی یہاں کا کھانے ٹیسٹ کرنا ہے اور پھر کھانے کو سمیل کر کہتی ہے کہ یہ تو واقعہ میں بہت زیادہ برا ہے تو وہی اندر کین جسے جب جیسی سوزی کے آنے کا پتہ چلا تو وہ کافی زیادہ نروس ہونے لگا تو تب جن جن بولی کی بھلا تمہیں کیا ہوا تو تب وہ بتاتا ہے کہ ایکچلی سوزی جیانگ سے بھی زیادہ سکیری ہے اور پھر جب یہ دونوں سوچ ہی رہے تھے کہ اب بھلا کیا کرے کہ تب ہی کین کی نظر لائٹ بارڈ پر گئی اور وہی باتوں باتوں میں جیانگ بولتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہاں کا شیف نہیں چاہتا کہ میں اس کی کوکنگ سکلز کو جانوں اس لئے اس نے صحیح سے کچھ بھی نہیں بنایا ہے تو تب سوزی بولی کی ویسے بھائی آپ کو کیا لگتا ہے آپ کو چیلنج کرنے والا شیف میل ہے یا پھر فیمیل تو تب جیانگ کہنے لگا کہ شاید فیمیل بھر میں شیور نہیں ہوں تو تب سوزی یہاں سے اٹھ کر جانے لگی شیف کو بلانے کے لیے مگر تب ہی سب لائٹس بند ہو جاتی ہیں جس وجہ سے جیانگ نے واپس سے سوزی سے سیٹ پر بیٹھنے کے لیے بولا اور کہنے لگا کی رات کافی ہو چکی ہے اس لئے ہمیں گھر چلنا چاہیے مگر سوزی بتاتی ہے کہ مجھے اپنے کسی دوست سے ملنا ہے اس لئے آپ دونوں یہاں سے جاؤ تو یہ سن جانگ مان گیا انوائی سوزی اندر کچن میں آئی انڈ کین سے بھار آنے کا بولنے لگی کین بھار آ گیا انڈ کہنے لگا کہ تم یہاں کیوں آئی ہو جبکہ تم تو میری کچھ بھی نہیں لگتی ہو تو تب وہ بولتی ہے کہ میں نے کب کہا کہ میں تمہاری کچھ نہیں لگتی یعنی ہم دونوں دوست ہیں اس لئے چلو جلدی سے مجھے ہائی ہیلو کرو مگر کہن مان نہیں رہا تھا کہ تب یہ جن جن بھی یہاں آ گئی جس کو دیکھ سوزی بولنے لگی کہ اوہ اچھا تو آج کل تم نے اسے اپنی فرینڈ بنا رکھا ہے جو کہ تم سے کافی زیادہ بڑی بھی ہے تو یہ سن جن جن کو گصہ آ گیا کہ تم یہ ایسے کیسے بات کر رہی ہو تو تب کین جن جن کو شان کر اور پھر اب کین سوزی سے بولا کہ مجھے تم سے کوئی دوستی نہیں رکھنی بکاؤز میں تم کو لائک کرتا ہوں جس وجہ سے تم سے دوستی نہیں رکھ پاؤں گا تو تب سوزی تھوڑا سیریس ہو جاتی ہے اور پھر تبھی دائریکٹ کین کے کلوز ہو کر اسے کس کرنے لگی یہ بولتے ہوئے کہ سچ تو یہ ہے کہ میں بھی تم کو بہت زیادہ لائک کرتی ہوں ویل اپنے ایکٹ سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب یانگ پھر سے کین کی سسٹر سے ملنے آیا اور پھر پھر سے وہی ریکویسٹ کرنے لگا کہ پلیس کمپیٹیشن کی شیف تم بن جاؤ تاکہ پھر جیان کو ہم ہرا سکیں اور اس کی پوری ککنگ کی جرنی یہیں اینڈ ہو جائے لیکن کین کی سسٹر اس غلط کام کے لیے مان نہیں رہی تھی تو تب یانگ کھڑے ہو کر کہنے لگا کہ مجھے پتا ہے کہ تمہاری کمپنی بہت جل بینکرپٹ ہونے والی ہے اس لئے اگر تمہیں اپنی کمپنی کو برباد ہونے سے بچانا ہے تو بینہ سوچے میرا ساتھ دینے کے لئے مان جاؤ کیونکہ پھر میں کیسے بھی کر کے تمہاری کمپنی کو برباد ہونے سے بچا لوں گا تو یہ سن فائنلی کین کی سسٹر مان گئی کہ ٹھیک ہے میں جیانگ کو کمپیٹیشن میں ہروا دوں گی تو یہ سن یانگ بہت زیادہ خوش ہوا اور بس پھر اسی سین کے ساتھ پارٹ ففٹین یہی پر اینڈ ہو جاتا ہے سو پارٹ سسٹین کی سٹارڈنگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ فینگ جو کی جیانگ کے ساتھ تھا کہ تب ہی وہ جیانگ کو سوزی کی فوٹو دکھاتے ہوئے بتاتا ہے کہ آئی تنگ تمہاری بہن لینوئی کی فرینڈ کین کو ڈیٹ کر رہی ہے تو یہ سن جیانگ کافی زیادہ سپرائز ہوا اور بھئی سوزی جو کی اس انتظار میں تھی کہ لینوئی کب بہر آئے گی جس کے بعد میں اس کا پیچھا کر سکو کہ تب ہی اس نے کین کی فوٹوز کو دیکھتے ہوئے ایک فلیش بیک یاد کیا کہ کل راجب کین ڈرنک ہو گیا تھا تو تب پہلے تو سوزی نے کافی کوشش کی تھی کین سے یہ جاننے کی آخر لینوئی جیانگ سے کامپیٹیشن کیوں کرنا چاہتی ہے بر جب کین کچھ نہیں بولا تھا تو تب سوزی نے کین کے فیس پر دروائنگ بنا کر اس کے فیس کو خراب کر دیا تھا انہی باتوں کو پریزنڈ میں سوچ کر وہ مسکرار ہی ہوتی ہے کہ تب ہی اس سے لینوئی دکھی جو کی ریسٹو سے بھار آئی اس لئے سوزی نے لینوئی کا پیچھا کرنا شروع کر دیا اب ہم دیکھتے ہیں کہ لینوئی گھر نہیں گئی اور نہ ہی اپنے ریسٹو بلکہ وہ ماسٹر کونگ سے ملنے آئی ان کے لئے کھانے لے کر تو تو ماسٹر کونگ کہتے بھی ہیں کہ تمہیں روز روز میرے لئے کھانے لانے کی ضرورت نہیں ہے مگر وہ مانتی نہیں اور پھر پوچھنے لگی کہ ویسے ماسٹر اگر کبھی میرا کامپیٹیشن جیانگ کے ساتھ ہوا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون جیتے گا تو تو ماسٹر کونگ بولے کہ تم دونوں ہی ککنگ میں بہت اچھے ہو اس لئے بتانا مشکل ہے کہ کون جیت پائے گا اور وہیں بہار سوزی ہسپٹل کے نیچے کھڑے ہو کر لینوئی کے واپس آنے کا ویٹ کر رہی تھی ساتھی کنفیوز بھی تھی کہ آگے لینوئی یہاں کس سے ملنے آئی ہے اور وہیں ماسٹر کونگ لینوئی سے بولے کہ ویسے تم اور جیانگ دونوں دل سے ککنگ نہیں کرتے ہو بلکہ تم دونوں میں ایک الگی جنون ہے یعنی جیانگ نے ککنگ اس لئے سیکھی تاکہ وہ اپنے گرینٹ پا کو ہرا سکے اور تم نے ککنگ اس لئے سیکھی تاکہ تم میرا بدلہ جیانگ سے لے سکو اس لئے اگر کبھی تم دونوں کی بیچ کامپیٹیشن ہوا تو اسے وہی جیتے گا جو دل سے ککنگ کرے گا تو یہ سنگ لینوئی ان باتوں کو اچھے سے سمجھ گئی اور پھر جب جیسی چلی گئی تو تب اس کے جاتی ہی یہاں سوزی آئی جس کو دیکھ پہلے تو ماسٹر کونگ سپرائز رہے گئے مگر پھر ہستے ہیں اور وہیں ہمیں کین دکھائے گیا جس کو جیانگ نے ملنے بلایا ہوا تھا اور پھر جب جیسے پوچھتا ہے کہ کیا سچ میں تم میری سسٹر کو ڈیٹ کر رہے ہو تو تب کین نے بتایا کہ ہاں یہ بات سچ ہے اور میں اسے واقعے میں بہت زیادہ لائک کرتا ہوں تو یہ سن جیانگ کہنے لگا کہ پر مجھے نہیں لگتا کہ وہ تمہیں لے کر سیریس ہوگی تو تب کین بولتا ہے کہ ہاں وہ سیریس تو نہیں ہے بلکہ صرف ٹائم پاس کر رہی ہے میرے ساتھ تاکہ اپنا اکیلہ پندور کر سکے لیکن میں تب بھی اوکے ہوں تو یہ سن جیانگ چپ ہو جاتا ہے اور وہیں دوسری طرف سوزی بہت زیادہ روئی ماسٹر کانگ کی پوری سیچویشن کو جان کر اس لئے معافی مانگتی ہے کہ یہ سب میری وجہ سے ہوا تو تب ماسٹر کانگ سوزی کو چپ کرانے لگے اور پھر اب ہمیں ان کی باتوں سے پتا چلا کہ جیانگ ماسٹر کانگ کے پاس ریکویسٹ کرنے آیا تھا تو تب اس کے آنے سے پہلے سوزی ماسٹر کانگ سے ملی تھی اور اس نے ریکویسٹ کی تھی کہ جب میرا بھائی مجھے آپ کے پاس چھوڑنے آئے تو آپ پلیز اسے منع کر دینا بکوز میں اپنے بھائی کو چھوڑنا نہیں چاہتی ہوں تو تب ماسٹر کانگ نے ایسا ہی کیا تھا یعنی سوزی کے بولنے پر اسے اپنے پاس نہیں رکھا تھا لیکن جیانگ کو لگنے لگا کہ ماسٹر کانگ نے یہ سب اس کے گرن فادر کے بولنے پر کیا اس لئے اب سوزی بہت ہی ذات پریشان ہے اتنی ساری مس انڈرسٹیننگ کر کے تو تب ماسٹر کانگ بس یہی بولتے گئے کہ کوئی نہیں جو ہونا تا ہو چکا ہے تو معافی مت مانگو اور نہ ہی کبھی جیانگ کو اس بارے میں بتانا ورنہ وہ رگریٹ کرے گا تو یہ سن سوزی اور زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور وہی کین جیانگ سے کہتا ہے کہ ویسے مجھے بھی آپ سے کچھ پوچھنا ہے اور پھر تبھی جیانگ کے پاس آ کر پوچھنے لگا کہ آپ لونوئی کو لائک کرتے ہو ہے نا تو یہ سن جیانگ شوق رہ گیا اس لئے پہلے تو اس نے یہ بات ایکسپٹ نہیں کی کہ نہیں ایسا نہیں ہے مگر پھر بعد میں ایکسپٹ کر لیتا ہے کہ ہاں میں اسے لائک کرتا ہوں پر پتہ نہیں کیوں وہ مجھے لائک نہیں کرتی تو یہ سن کینگ سپرائز رہ گیا کہ کیا واقعے میں آپ اسے لائک کرتے ہو اور پھر کہنے لگا کہ کوئی نہیں اب میں آپ کی ہیلپ کراؤں گا مگر جب یہ دونوں باتیں کر ہی رہے تھے کہ تب باہر سے لینوئی کی آواز آئی جو کہہ رہی ہوتی ہے کہ پلیز جیانگ کینگ کو مت مارنا اس میں اس کی کوئی بھی گلتی نہیں پر جب کسی نے دور اوپن کیا ہی نہیں تو تب وہ خود سے پاسوئر ڈال کر اندر آ گئی اور کینگ کو چیک کرنے لگی کہ کیا تم ٹھیک ہو تو تب وہ بولتا ہے کہ ہاں ہم دونوں تو یہاں صرف باتیں کر رہے تھے اور پھر تب ہی کین جیانگ کو سوری کر جانے لگا تو تب لینوئی بھی جیانگ کو سوری کر یہاں سے چلی گئی کینگ کو اپنے ساتھ لے کر جہاں جب یہ دونوں لفٹ میں تھے تو تب کینگ پوچھتا ہے کہ ویسے تمہیں جیانگ کے دور کا پاسوئر کیسے پتا چلا تو تب وہ بتانے لگی کہ مجھے یہ جیانگ نہیں بتایا تھا اور یہ جیانگ کی برڈے ڈیٹ ہے تو تب کینگ سپرائز رہ گیا کہ پر یہ ڈیٹ تو آج کی ہے اس کا ملکہ آج جیانگ کا برڈے ہے تو یہ سن لینوئی بولی کہ ہاں شاید اور پھر یاد کرنے لگی کہ ایک باری اسے جیانگ نے بتایا تھا کہ مجھے میرے فادر میرے برڈے پر بیف سوف بنا کر دیتے تھے اس لئے پریزنٹ میں وہ کچھ کرنے کا ڈیسائٹ کرنے لگی ولب نیکٹ سین میں ہمیں دکھایا گیا کہ لینوئی نے ترہ ترہ کی ڈیشز بنا کر ان کو جن جنگ کو ٹیسٹ کرایا تو تب وہ بولی کہ یہ سب ایک دم پرفیکٹ ہیں یعنی کہ اب تم واقعے میں بہت اچھی شیف بن چکی ہو لیکن اب بھی یہ سب تمہاری جیانگ کو ہرانے میں ہیلپ نہیں کرا پائیں گی بیکوز وہ بہت زیادہ سمارٹ ہے تو یہ سن کین بولنے لگ جاتا ہے کہ کیا اور کوئی راستہ نہیں ہے جیانگ کو ہرانے کا تو تب جن جن نے جواب دیا کہ ہاں ایک ہے اگر جیانگ کا ہارٹ ٹوٹ جائے تو تب ہم اسے ہرا پائیں گے کین لینوئی سے پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں ماسٹر کانگ نے کوئی ایڈوائز نہیں دی تو تب لینوئی بولی کہ انہوں نے مجھ سے بس یہ کہا کہ کمپیٹیشن وہی جیتے گا جو دل سے ککنگ کرے گا اور پھر تب ہی اندر گئی اور بیف سوپ لاکر ان دونوں کو دے دیتی ہے یہ بول کر کہ میں نے یہ بھی بنایا ہے اس لئے اس کو بھی تم دونوں ٹیسٹ کر لو کیونکہ یہ بچ گیا ہے اور پھر جب جیسی یہاں سے چلی گئی اور ان دونوں نے اس سوپ کو ٹیسٹ کیا تو تو وہ دونوں کافی بری طرح شوق رہ گئے بگوز یہ بہت زیادہ ٹیسٹی بنا تھا کیونکہ لینوئی نے اس کو جیانگ کے لئے دل سے جب بنایا تھا اور وہیں ہم جیانگ کو دیکھتے ہیں جو کی اپنے بچپن کی ویڈیوز کو دیکھتے ہوئے بہت زیادہ ڈرنک کر رہا تھا کہ کیسے اس کی لائف ہیپی ہوا کرتی تھی جب اس کے پیرنٹس اس کے ساتھ تھے کہ تب ہی ڈور بیل وجی جسے جب جیسی وہ چیک کرنے آیا تو تب اسے ڈور کے پاس لینچ باکس رکھا دکھا جو کہ وہی ہے جو بارش کے ٹائم میں جیانگ نے لینوئی کو دیا تھا سوپ بنا کر اس لئے جیانگ سمجھ جاتا ہے کہ یہ ضرور لینوئی یہاں لائی ہے جو کی آس پاسی ہوگی اس لئے جب جیسی وہ لینوئی کو دھونڈنے لگا مگر تب ہی بہوش ہو گیا جس کے گرنے سے پہلے لینوئی اسے بچا لیتی ہے اور وہ جیانگ کو اپنے ساتھ اس کے اپارٹمنٹ میں لے آئی جہاں وہ جیانگ کو لٹا ہی رہی تھی لیکن تب ہی گلتی سے جیانگ لینوئی پر ہی گر گیا اور بالکل بھی پیچھے نہیں ہو رہا تھا پر جب جیانگ کو تھوڑا بہت ہوش آیا تو تب وہ پوچھتا ہے کہ تم یہاں کیوں آئی ہو تو تب لینوئی بتانے لگی اس لئے بکوز میں آج تمہارے گھر میں ویڈاوٹ پرمیشن انٹر ہو گئی تھی اس لئے اس چیز کے لئے مجھے تم سے سوری کہنا تھا تو تب جیانگ کہنے لگا کہ تمہیں ایسا کیوں لگ رہا تھا کہ میں تمہارے دو سکین کو ماروں گا کیا تم مجھے بیٹ پرسن سمجھتی ہو تو تب لینوئی بولنے لگی کہ نہیں نہیں ایسا نہیں ہے اور پھر جب جیسی جانے لگی کہ تب ہی جیانگ پھر اسے بہوش ہو گیا جسے جب جیسی وہ چیک کرتی ہے تو پتہ چلا کہ جیانگ کو بہت دی تیز فیور ہے اس لئے لینوئی جیانگ کے موبائل سے ایمبولنس کو کال کرنے لگی پر جب جیسی اس نے دیکھا کہ وال پیپر پر اس کی فوٹو تھی تو وہ کافی بری طرح سپرائز رہ گئی یعنی اب جا کر لینوئی کو پتہ چل رہا ہے کہ وہ جیانگ کے لئے کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ تب ہی جیانگ بولا کہ پلیز ایمبولنس کو مت بلانا یعنی اب میں ٹھیک ہوں بس تھوڑی بھوک لگی ہے اور پھر اب دکھایا جاتا ہے کہ جیانگ نے وہی سوپیا جو لینوئی بنا کر لائی تھی اور وہ اسے کافی زیادہ پسند بھی آیا اس لئے کہنے لگا کہ تم واقعے میں اب ایک پرفیکٹ شیف بن چکی ہو لینوئی خوش ہوئی اور جب جیسی جانے لگی تو تب جیانگ فر سے لینوئی کو روک لیتا ہے یہ پوچھتے ہوئے کہ اگر میں نے مسٹر کانگ کی نائف کو سیز نہیں کیا ہوتا تو کیا تب میں تمہارے لئے تمہارا فیورٹ پرسن بن پاتا تو یہ سن پہلے تو لینوئی شاند ہو گئی اور پھر بولی کہ اب کچھ بھی بدل نہیں سکتا جیانگ سوری بولنے لگا مگر لینوئی نہیں مانی بکوز جیانگ کی زد کی وجہ سے آج مسٹر کانگ ہسپٹل میں ایڈمیٹ ہے اس لئے وہ تب ہی یہاں سے چلی گئی اور جیانگ بس اداس بیٹھا رہ گیا ویلم نیکٹ سے ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ لینوئی جب جیسی بھار آئی تو تب اسے یہاں سوزی ملی جو کہہ رہی تھی کہ میں اپنے بھائی کے برڈے سیلیبریشن کے لئے کیک لے کر آئی ہوں مگر میں انہیں یہ دے نہیں سکتی بکوز میرے بھائی کو اپنا برڈے سیلیبریٹ کرنا پسند نہیں ہے تو تب لینوئی چپ کھڑی رہ جاتی ہے یعنی کہ وہ سوزی کے درد کو سمجھ پا رہی تھی مگر تب ہی ایک کال آئی جسے سن لینوئی اتنا زیادہ شوق رہ گئی کہ ترنت یہاں سے چلی جاتی ہے ایکچلی مسٹر کانگ کی طبیعت بلکل بھی ٹھیک نہیں اس لئے انہیں آپریشن روم میں لے کر جایا جا رہا تھا تو وہیں کین اور لینوئی دونوں بہت زیادہ پریشان ہوئے ڈاکٹر آ کر بتاتے ہیں کہ مسٹر کانگ کے پاس بہت کم ٹائم بچا ہے اس لئے آپ ان کے لئے پریہ کریں تو یہ سن لینوئی اور زیادہ ٹوٹ جاتی ہے یعنی کہ کافی زیادہ بری طرح رونے لگی کیونکہ جس ٹائم مسٹر کانگ کی طویعت بگڑی تھی تب ان کے ہاتھ میں یہ فوٹو تھا اپنے ریسٹو کے ساتھ کا تو تب کین لینوئی کو سنبھالنے کی کوشش کرتا ہے ویل اب ہمیں نیکسٹری دکھائے گیا یعنی کہ آج کامپیٹیشن ڈے ہے جہاں لینوئی حمد کر کے آتو چکی تھی بکوز یہ کامپیٹیشن جیانگ کی ہی ریسٹو میں ہونے والا ہے مگر وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ مجھے اندر جانا چاہیے کہ نہیں کہ تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ریپورٹرز جو کی ریسٹو کے بھار تھے انہوں نے لینوئی کو دیکھ کر تو کچھ رییکٹ نہیں کیا مگر جب جیسی جیانگ یہاں آیا وہ بھی فل اینگری مونڈ میں لینوئی کو اگنور کرتے ہوئے تو تب سبھی ریپورٹرز اسے گھیل لیتے ہیں ایکچلی ابھی کسی کو بھی یہ بات نہیں پتا ہے کہ جیانگ کی اپننٹ لینوئی ہے مگر جب کینگ کی سسٹر یہاں آئی تو تب وہ لینوئی سے بولنگ کی مجھے پتا ہے کہ تم جیانگ کی اپننٹ ہو اس لئے جل سے جل کامپیٹیشن کے لیے ریڈی ہو کر آ جاؤ یعنی کی ڈریس چینج کر کے اور پھر تب ہی اندر چلی جاتی ہے اب ہمیں اندر کا سین دکھائے گیا جہاں سب لوگ آئے ہوئے تھے یعنی کی فینگ بھی تھا تو وہیں یانگ مینیجر جوئی اینڈ جنگ جنگ اینڈ سوزی یہ سب لائیو اس کامپیٹیشن کو دیکھ رہے تھے مگر وہیں اگر بات کی جائے کین کی تو وہ مسٹر کانگ کے لیے بہت زیادہ پریشان ہے بیکوز ان کا آپریشن ہو رہا ہے لینوئی چھپ چھپ کر جیانگ کو دیکھنے لگی جو کی کامپیٹیشن کے لیے ریڈی ہے مگر لینوئی سے اب بھی باہر نہیں آیا جا رہا تھا یعنی وہ ڈر رہی ہے کہ کیسے جیانگ کو فیس کرے گی کہ تب ہی اسے مسٹر کانگ یاد آئے کہ ان کے ساتھ کتنا برا ہوا ہے اس لئے لینوئی من بنا لیتی ہے کہ وہ کامپیٹیشن کرے گی اس لئے جب جیسی اپنی یونیفرم پہن کر اینڈ نائف کا بیگ لے کر سب ہی کے سامنے آئی تو تب یہاں جیانگ کے ہوش اڑ گئے لینوئی کو اپنے سامنے دیکھ کر یعنی وہ بلیو نہیں کر پایا کہ اس کی اپنی لینوئی ہے جس نے اسے چیلنج کیا ہے تو وہیں فینگ بھی صدمے میں تھا کہ کیا یہ سب سچ میں اپنی لینوئی نے کیا ہے ویل اب دکھایا جاتا ہے کہ لینوئی سب سے پہلے اپنی فیملی کا نائف سب ہی کو دکھاتی ہے اس پروف کے لیے کہ یہ ریل ہے اور پھر اس نے شرط رکھی کہ وہ اپنے ماسٹر کانگ کے نائف کے لیے آئی ہے ویل اب کامپیٹیشن سٹارٹ ہوا جہاں لینوئی کا فوکس تو ڈش بنانے پر تھا مگر جیانگ باربا لینوئی کو ہی حرانی سے دیکھ رہا ہوتا ہے جس وجہ سے اس سے چیزیں خراب ہونے لگی لینوئی باربا ماسٹر کانگ کی باتوں کو یاد کرتی ہے تو وہیں جیانگ لینوئی کو دیکھنے کی وجہ سے پھر سے گلتی کر دیتا ہے ایکچلی اسے ابھی تک بلیو نہیں ہو رہا ہے کہ اسے اور کسی نے نہیں بلکہ اس لڑکی نے چیلنج کیا ہے جو اس کے لئے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس لئے دل تو ٹوٹ نہیں تھا اور کام بھی خراب ہونے ہی تھے لینوئی نے میٹ کٹ کے لئے اپنا نائف اٹھایا اور جب جیسی جیانگ کی طرف دیکھا تو پتہ چلا کہ وہ اسی کو گسے میں دیکھ رہا تھا دونوں کوکنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنی اپنی پرفیکٹ سکلز کا یوز کرنے لگے اور جیانگ بھی اب فل فوکس آ چکا ہے یعنی پہلے وہ لینوئی کو دیکھ دیکھ کر ڈس ٹریک ہو رہا تھا مگر فائنیلی وہ بھی فل فوکس ہو چکا ہے اور پھر جب فائنیلی ان دونوں نے اپنی اپنی ڈلیشیر ڈش کو ریڈی کر دیا اور جیانگ نے بیل بجائی تو اسے سن لینوئی فریز رہ گئی یعنی اسے عجیب احساس ہوا بیکوز ڈاکٹر لاکھ کوشش کرنے کے بعد بھی مسٹر کانگ کو بچا نہیں پائے ہیں اس کا مطلب اب مسٹر کانگ اس دنیا میں نہیں رہے اس لئے کین بہت زیادہ رویا تو ہی لینوئی بھی اس چیز کو فیل کر پا رہی تھی لیکن تب ہی اسے ایسا لگا جیسے ماسٹر کانگ نے اس کی والی بیل کو پریس کروایا ہو بیل اب دکھایا جاتا ہے ٹیسٹنگ ٹائم جہاں سبھی ججز کو لینوئی کی بھی ڈش پسند آتی ہے اس لئے ایک ووٹ لینوئی کو مل جاتا ہے اور ایک ووٹ جیانگ کو سو اب باری تھی فائنل ووٹ کی جو کی اور کسی کو نہیں بلکہ کین کی سسٹر کو دینا ہے اس لئے سب لوگ اس مومنٹ کو حیرانی سے دیکھنے لگے کہ آگے کیا ہوگا یعنی سبھی لوگ سیریس ہو چکے تھے کہ کون جیتنے والا ہے انڈ کون ہارے گا اور بس پھر اسی سین کے ساتھ پارٹ سکسٹین یہی پر انڈ ہو جاتا ہے سو ابھی تک ہم نے دیکھا کہ سب لوگ سیریس تھے یہ جاننے کے لئے کی لاسٹ ووٹ کس کو ملے گا جو کی اور کوئی نہیں بلکہ کین کی سسٹر دینے والی ہے اور پھر تب ہی وہ یعنگ کی باتوں کو یاد کرنے لگی کی یعنگ نے کیسے کہا تھا کہ وہ ان کی کمپنی کو برباد ہونے سے بچا سکتا ہے اس لئے کین کی سسٹر نے بینا دیری کرے لینوئی کو ووٹ دے دیا جبکہ کھانا انہیں جیانگ کا زیادہ پسند آیا تھا سوزی شوق رہ گئی یہ سب دیکھ تو وہیں جن جن خوش ہوئی اور یعنگ بھی مگر فینگ بہت زیادہ گصہ جیانگ اور لینوئی یہ دونوں بھی سپرائز تھے سپیشلی لینوئی جو کی جیانگ سے نظرے تک ملا نہیں پا رہی ہوتی ہے کہ تب ہی جیانگ نے پہلے لینوئی کو مسٹر کانگ کا نائف واپس کیا اور پھر اپنا نائف لینوئی کو دینے لگا جو کی لینوئی لے لیتی ہے مگر اسے یہ سب کر بلکل اچھا فیل نہیں ہوا اور دین جیانگ اداسی کے ساتھ یہاں سے چلا گیا ویل ام نیکٹ سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ لینوئی کین کے ساتھ ماسٹر کانگ کے ریسٹر کے باہر بیٹھی ہے اور ماسٹر کانگ کو بہت زیادہ مس کر رہی تھی کہ تب ہی ان دونوں کے موبائل پر کافی سارے پیسے ٹرانسفر کا میسج آیا تو تب کین بتانے لگا کہ یہ ماسٹر کانگ کا ہی آئیڈیا تھا کہ ان کے جانے کے بعد ہم دونوں ان کے منی کا صحیح یوز کریں تو تب لینوئی اور زیادہ ایموشنل ہو جاتی ہے اور وہیں ہمیں جیانگ دکھایا گیا جو کہ اپنے ریسٹر کی کچن میں آ کر ان سبھی میموریز کو یاد کر رہا تھا جو جو اس کے انڈ لینوئی کی بیچ میں رہ چکی ہیں کہ تب ہی فینگ یہاں آیا ان بتانے لگا کہ میں نے سبھی ایمپلائیز کو ان کی سیلری دے کر بھیج دیا ہے ایکچلی اب رول کے اکارڈنگ جیانگ کا بھی ریسٹر کلوز ہو چکا ہے جیانگ نے اپنا کارڈ فینگ کو دیا یہ بولتے ہوئے کہ ان میں کچھ پیسے ہیں جنہیں تم یوز کر سکتے ہو تو تب فینگ بولا کہ پلیس تمہیں میرے ساتھ ایسے بھیف کرنے کی ضرورت نہیں اور پھر بولنے لگا کہ مجھے لگتا ہے کہ جیسے ہمارے ساتھ چٹنگ ہوئی ہے کیونکہ لاسٹ جرچ کین کی سسٹر تھی تو تب جیانگ بولا کہ مگر مجھے ایسا نہیں لگتا کہ لینوئی جیتنے کے لئے ایسا کچھ کرے گی یعنی کہ وہ چٹنگ نہیں کر سکتی مگر فینگ مانتا نہیں کیونکہ اسے پورا بلیو ہے کہ ہمارے ساتھ کچھ تو غلط ہوا ہے اس لئے اس نے اس سب کے بارے میں میڈیا کو انفارم کر دیا اس لئے جب جیسے ہی لینوئی اپنے ریسٹر کے باہر آئی تو تب سب میڈیا والے لینوئی کو گھیل لیتے ہیں ان پوچھنے لگے کہ کیا آپ نے واقعی کامپوٹیشن میں چٹنگ کی ہے جس وجہ سے آپ جیت پائیں تو یہ سن لینوئی شوک رہ گئی یعنی سمجھ نہیں پاتی کہ آخر یہ سب ایسا کیوں بول رہے ہیں کہ تب ہی کین نے ایک ٹیکسی روکی جس میں اس نے لینوئی کو بٹھا کر یہاں سے بھیج دیا مگر اب کیونکہ وہ خود میڈیا والوں کی بیچ میں فس چکا تھا تو تب کین کو بچانے سوزی آئی جو کی کین کو اپنے ساتھ یہاں سے لے گئی اور پھر بعد میں ایک جگہ روک کر پوچھتی ہے کہ کیا واقعی تمہاری بہن نے جان بوچھ کے میرے بھائی کو ورڈ نہیں دیا تھا تو تب کین بولا کہ نہیں ایسا تو نہیں ہے یعنی میری سسٹر کبھی ایسا نہیں کر سکتی تو تب سوزی ریکویسٹ کرنے لگی کہ تم پلیز اس بارے میں اپنی بہن سے بات کرو کہ آخر سچ کیا ہے اور وہی ہم کین کی سسٹر کو دیکھتے ہیں جن کو بھی سب میڈیا والے گھیر چکے تھے یہ پوچھ پوچھ کر کی کیا واقعی آپ نے کامپیٹیشن میں چٹنگ کرائی ہے مگر وہ کچھ نہیں بولتی بلکہ یہاں سے چلی گئی اپنے آفس آ کر یانگ کو کال کرنے لگی یہ بولتے ہوئے کی دیکھا سب میڈیا والے میرے پیچھے پڑ چکے ہیں جبکہ لینوئی کو میں نے تمہارے بولنے پر جتوایا تھا اس لئے اب جلدی سے کچھ کرو اور مجھے اس سچویشن سے بچاؤ ورنہ میں پبلک کو سج بتا دوں گی تو یہ سن یانگ بولا کہ ٹھیکے میں کچھ کرتا ہوں مگر وہی کین جو کی چھپ کر یہ سب باتیں سن چکا تھا وہ اپنی سسٹر کے سامنے آیا اور پوچھنے لگا کہ آپ نے آخر ایسا کیوں کیا تو تب سسٹر بتاتی ہے کہ ہماری کمپنی کو بچانے کے لیے اور پھر ایک فائل کین کو دکھانے لگی یہ بتا کر کہ ہماری کمپنی بہت جلد برباد ہونے والی ہے اس لئے میں نے یہ سب صرف ہماری کمپنی کو بچانے کے لیے کیا ہے کیونکہ مجھے پوری امید ہے کہ یانگ ہماری ہیل پر ضرور کرائے گا تو یہ سن کین چپ ہو گیا اور پھر جب جیسے واپس لینوئی کے پاس آیا جو کی اداس بیٹھی ہوئی ہے یہ سوچ کر کی کیا سچ میں میں چٹنگ سے جیتی ہوں اس لئے کین سے پوچھنے لگی کیا تم نے اپنی سسٹر سے بات کی تو تب کین نے یہاں جھوٹ بول دیا کہ ہاں وہ بتا رہی ہیں کہ انہوں نے کسی کو بھی چٹنگ سے نہیں جیتایا ہے بلکہ تم فیرلی اس کمپوٹیشن کو جیتی ہو تو یہ سن تب جا کر لینوئی کو فائنلی چین کی سانس آئی مگر اب کین بہت زیادہ پریشان ہے کیونکہ اس نے فرس ٹائم اپنی بیس فرنڈ سے جھوٹ جو بولا ہے اور وہیں جیانگ جو کی اپنے سبھی دشمنوں اور فرنڈ کی فوٹوز کو جلا رہا تھا لیکن یہاں وہ لینوئی کی فوٹو کو جلا نہیں پایا بلکہ اسے اپنے پاس رکھ لیتا ہے کہ تب ہی سوزی آئی جس نے جیانگ کو پورا سچ بتایا یعنی کہ ماسٹر کانگ والا کہ انہوں نے پاسٹ میں آخر کیوں سوزی کو ایکسپٹ نہیں کیا تھا بیکوز ان سے ایسا کرنے کے لئے سوزی نے ہی کہا تھا تو یہ سن جیانگ کے ہوش اڑ جاتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ سوزی بیٹھ کر ساری ڈیٹیلز میں پوری باتیں جیانگ کو بتا رہی تھی یہ کہتے ہوئے کہ سب چیزوں کی گنے گار میں ہوں کیونکہ اگر میں ماسٹر کانگ سے منع نہیں کرتی تو نہ ہی آپ کی ان سے دشمنی ہوتی اور پھر نہ ہی آج لینوئی آپ کے نائف کو سیز کر دی تو یہ سن جیانگ اٹھا اور سوزی کے پاس آگر اسے چپ کرانے لگا یہ بولتے ہوئے کہ کوئی نہیں تم رو مت ویلہ ہم نیکٹ سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ لینوئی جب جیسی اپنے ریسٹرو آئی تو تب وہ شوق رہ گئی بکوز کسی نے اس کے ریسٹرو پر الٹی سیدھی باتیں لکھی ہوئی تھی اور پھر اب اس سے پہلے کی ایک میسٹریوس پرسن لینوئی کو مار پا تھا کہتے بھی جیانگ لینوئی کے پاس آگر اسے بچا لیتا ہے پر اس چکر میں وہ پرسن جیانگ کے فور ہیٹ پر بوٹل مار گیا لینوئی پریشان ہوئی کہ کیا تم ٹھیک ہو مگر جیانگ کہتا ہے کہ تمہیں میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں اور نہ ہی میرے پیچھے آنے کی اور پھر تب ہی یہاں سے چل جاتا ہے ویل اب ہمیں جیانگ کے گرینڈ فادر دکھائے گئے جو کی جیانگ سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے جیانگ سے یہ امید نہیں تھی کہ وہ ایک لڑکی سے ہار جائے گا یعنی میں تو اسے دنر پر انوائٹ کرنے کا سوچ رہا تھا پر وہ اس لائک ہی نہیں ہے تو یہ سن یانگ من ہی من بہت زیادہ خوش ہوتا ہے یہ سوچ کر کہ گرینڈ پا فائنیلی جیانگ سے دوبارہ نفرت کرنے لگے ہیں لینوئی کو دیکھ بولا کہ جیانگ تمہاری وجہ سے ہٹ ہے اور اب تم یہاں بیٹھی ہو کیا تمہارا من نہیں بھرا جیانگ کو تنی تکلیف دینے کے بعد تو یہ سن لینوئی فینگ کو سوری کرنے لگی فینگ پوچھتا ہے کیا تمہیں پتا بھی ہے کہ آخر جیانگ کی بیک گرانڈ سٹوری کیا ہے یعنی آخر کیوں جیانگ کے گرینڈ پا نے جیانگ کے فادر کو گھر سے نکالا تھا تو تب لینوئی بتاتی ہے کہ ہاں کیونکہ وہ کسی بڑے شیف سے ہار گئے تھے تو تب فینگ بولتا ہے کہ نہیں یہ سچ نہیں ہے اور پھر بیٹھ کر لینوئی کو پوری سچائی بتانے لگا کہ جیانگ کے فادر کبھی کوئی کمپیٹیشن نہیں ہارے تھے بلکہ جیانگ کے فادر کمپیٹیشن ہارے تھے مکر جیانگ کے فادر نے یہ الزام اپنے اوپر لے لیا تھا بیکوز جیانگ کے فادر کو کسی بڑے کمپیٹیشن میں جانا تھا ان کی فیملی کی سائٹ سے ساتھ ہی جیانگ کے فادر گرینٹ پا کے سپر چائلڈ بھی تھے پھر بس ریزلٹ یہ ہوا کہ جیانگ کے فادر کو فیملی چھوڑ کر جانا پڑا بیکوز یہی ان کے فیملی کا رول ہے مگر جب جیانگ کے فادر اکیلی ہی اپنا چھوٹا سے ریسٹرو بنا کر اسے گروہ کرنے لگے یعنی کی دھیرے دھیرے فیمس ہو رہے تھے تو تب ان کی پرابلمز اور زیادہ بڑھ گئیں اور پھر وہ سین دکھایا گیا ہے کہ جیانگ کے فادر نے کیسے جیانگ کو کبرڈ میں چھپایا تھا اور پھر تب ہی جیانگ کے فادر آئے جو کہ جیانگ کے فادر کے ہاتھ پر چاکورا کہنے لگے کہ میں جتنا بھی تس سے بچھلو لیکن تو ہمیشہ میرا راستے میں آ ہی جاتا ہے اور پھر تب ہی انہوں نے جیانگ کے فادر کے ہاتھوں کو کار دیا تھا اور یہ سب جیانگ نے خود اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے دے گا تھا اور بس تب ہی سے یعنی پورے اٹھارہ سال سے جیانگ کا ایک ہی ڈریم رہا ہے اپنے انکل یعنی یانگ کے فادر اور گرینٹ پاک کی نائف کو سیز کرنا لیکن اس کا یہ ڈریم تمہاری وجہ سے ٹوٹ چکا ہے یعنی اس لڑکی کی وجہ سے جسے جیانگ نے خود سے کوکنگ سکھائی تھی تو تب لینوئی کچھ نہیں بولتی ولکہ بس چھپ بیٹھی رہی کہ تب ہی جیانگ بھی یہاں آگیا جس کو میڈیا والے گھیل لیتے ہیں یہ پوچھتے ہوئے کی کیا واقعہ آپ کے ساتھ کمپٹیشن میں چٹنگ ہوئی ہے تو تب جیانگ پہلے تو لینوئی کو دیکھتا ہے اور پھر سبی سے بولا کی نہیں ایسا نہیں ہے یعنی کی میں فیرلی ہارا ہوں اس لئے آپ سبھی پلیز اس ٹاپک کو یہیں ختم کر دو تو یہ سن وہ سبھی چپ چاپ یہاں سے چلے گئے لینوئی جیانگ کے پاس آگر اسے سوری کرنے لگی تو تب جیانگ کہتا ہے کی مجھے افسوس ہے کہ میں نے اپنی مس ارنسٹ رینڈنگ کی وجہ سے ماسٹر کانکی نائف کو سیز کیا تھا جنہیں میں سوری تک نہیں کر پایا بکاوز اب وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں پر تم سے میں صرف اتنا بولوں گا کہ پھر دوبارہ مجھ سے ملنے کی ضرورت نہیں بکاوز اب ہم دونوں کے بیچ سب ختم ہو چکا ہے اور پھر تب ہی تنا کہہ کر وہ یہاں سے چلا گیا تو تب لینوئی بہت زیادہ اداس ہوئی اور پھر جب واپس اپنے گھر آئی تو اسے پتہ چلتا ہے وہ فش بھی مر چکی ہے جو کہ جیانگ نے لینوئی کو گفٹ کی تھی اس لئے لینوئی زور زور سے رونا شروع کر دیتی ہے یہ بولتے ہوئے کہ جیانگ بھی مجھے ہمیشہ کے لئے چھوڑ کر جا چکا ہے اور اس کی دی ہوئی فش بھی تو تب لینوئی کے فادر لینوئی کو چپ کرانے لگے مگر لینوئی چپ ہوتی ہی نہیں بلکہ وہ زور زور سے روتی رہی اور وہی سوزی جب جیسی کین سے ملنے آئی اور پوچھتی ہے کہ کیا تم نے اپنی سسٹر سے بات کی تو تب کین کہتا ہے کہ ہاں انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ انہوں نے کوئی بھی چٹنگ نہیں کی ہے تو یہ سنسوزی کو بہتی بڑا جھٹکہ لگا کہ اس کا مطلب کیا میرا بھائی سچ میں کمپیٹیشن ہارا ہے اور پھر کافی بری طرح رونے لگی کہ میرے بھائی نے بچپن سے کتنی کوشش کی بدلہ لینے کی انڈ اب وہ صرف کچھ ہی سٹیپس دور تھا لیکن اس کے ساتھ یہ سب ہو گیا انڈ میں اپنے بھائی کے لیے کچھ بھی نہیں کر پا رہی ہوں تو تب کین سوزی کو حق کر چپ کرانے لگتا ہے کیونکہ وہ بہتی زیادہ شرمندہ ہے بگوز اسے اپنی کمپنی بچانے کے لیے اپنے ہی دوستوں سے جھوٹ جو کہنا پڑ رہا ہے ویل اپنے ایکس ٹرے ہم دیکھتے ہیں کہ لینوئی اور زیادہ شوق رہ جاتی ہے کین کے بھیجے لیٹر کو ریٹ کر جس میں لکھا ہے کہ وہ لینوئی کے ساتھ ورک نہیں کر پائے گا بگوز اسے اور کوئی دوسری جاب مل چکی ہے اس لئے یہ سب ریٹ کر لینوئی اور بھی زیادہ ڈاؤن فیل کرنے لگی بگوز اب ایک طرح سے کین بھی اسے چھوڑ کر جا چکا ہے جس کے بعد اب دکھایا گیا کہ لینوئی ویداؤٹ کین ریسٹو کو ہینڈل کرتا رہی ہے جہاں کافی سارے گیسٹ بھی آ رہے تھے مگر اب وہ پہلے کی طرح خوش نہیں اور پھر جب پورے دن کام کر کے واپس گھر آئے تو یہاں وہ سپرائز رہ گئی یہ بات جان کر کہ اس کے ڈیڈ واپس سے سیم وہی فش لے کر آ چکے ہیں جو کی مر گئی تھی اس لئے لینوئی کو ایک امید دکھی کہ وہ بھی اسی طرح جیانگ کو واپس پا سکتی ہے اس لئے جب بھاگتے ہوئے جیانگ کے پاس جانے لگی ان سبھی مومنٹس کو یاد کرتے ہوئے جو جو جیانگ اور اس کے بیچ رہ چکے ہیں کہ کیسے جیانگ نے ہمیشہ لینوئی کو پروٹیکٹ کیا ہے مگر جب جیسی وہ جیانگ کے ڈور کی بیل پریس کرتی ہے تو تب کوئی ڈور اوپن کرتا ہی نہیں اس لئے لینوئی نے خود سے پاسورٹ ڈالا بڑا کیوں کہ پاسورٹ جیانگ نے چینج کر دیا تھا اس لئے وہ اس طرح سے بھی اندر نہیں جا پائی بلکہ وہیں کھڑے ہو کر بہت زیادہ اداس ہونے لگی یہ سو سوچ کر کہ اس کا ملکہ جیانگ مجھے سچ میں ہمیشہ کے لئے چھوڑ کر جا چکا ہے ہمیں ایک بہت بڑے شیف یعنی مسٹر چاؤ کو دیکھتے ہیں جو کہ وہیں ہیں جنہوں نے بہت ٹائم پہلے یانگ کے فادر کو کمپٹیشن میں ہرائے تھا انہیں کوئی پرسن فیک انگریڈینس بیچ رہا تھا کہ تب ہی جیانگ یہاں آیا جو کہ بہت زیادہ ڈرنگ ہے اور بتانے لگا کہ یہ انگریڈینس ریال نہیں تو تب مسٹر چاؤ حیران رہ گئے انڈبیش سے پہلے کہ جیانگ کو ٹھینکس کر پاتے لیکن وہ یہاں سے جا چکا تھا محلوب دکھایا گیا کہ جیانگ جو کہ بہت زیادہ ڈرنگ کرتے ہوئے چل رہا ہے تو تب اس کی ہاں کچھ لوگوں سے ٹکر ہو گئی جو کہ جیانگ سے لڑنے لگے جیانگ ان کو سوری کرتا بھی ہے مگر جب وہ مانے نہیں تو تب جیانگ نے ان میں سے ایک پرسن کو مارا اور یہاں سے بھاگ گیا ایک ٹرک میں آ کر چھپ جاتا ہے مگر پیو کی وہ کافی زالہ ڈرنگ بھی تھا اس لئے تب ہی بہوش ہو گیا وہ سب لوگ جیانگ کو ڈھونڈتے ہوئے آئے مگر جب جیانگ انہیں ملا نہیں تو وہ چلے جاتے ہیں کہ تب ہی ٹرک سٹارٹ ہوا جس وجہ سے جیانگ بھی ٹرک کے ساتھ ساتھ شہر سے بہار چلا گیا ویل اب ہمیں نیکس ڈے کا سین دکھائے گیا جہاں جیانگ کو وہی پرسن اٹھاتا ہے جس کی جیانگ نے ہیل پر آئی تھی یعنی مسٹر چیاؤ یہ پوچھتے ہوئے کہ تمہیں کیسے تو یہ سن جیانگ جب جیسی اٹھا تو تب اس کے خود ہوش اٹھ گئے اس پوری جگہ کو دیکھ کر کہ آخر میں یہ کہاں آ گیا ہوں وہ بھی شہر سے اتنا دور اور بس پھر اسی سین کے ساتھ یہ پارڈ یہی پر اینڈ ہو جاتا ہے سو پارڈ نائنڈین کی سٹارٹنگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیانگ جو کی گلتی سے شہر سے کافی دور آ چکا ہے اس لئے وہ مسٹر چاو سے ملا اور ان کو ٹھینکز کرنے لگا بکوز وہ کل رات ان کی ہی کار کی وجہ سے تو گنڈوں سے بچ پایا اور پھر کہتا ہے کہ آپ مجھے اتنی دور تک ڈرائیف کر کے لائے ہو اس لئے میں آپ کو پے کر دوں گا تو یہ سن مسٹر چاو بہت زیادہ خوش ہونے لگے لیکن جب جیسی جیانگ نے اپنی پاکٹ چیک کی تو تب اس میں نہ ہی والٹ تھا اور نہ ہی اس کا موبائل صرف ایک کوئن تھا جو کی وہ مسٹر چاو کو دے دیتا ہے تو تب مسٹر چاو کو لگنے لگا کہ شاید یہ کوئی بھکاری ہے جیانگ بولتا بھی ہے کہ آپ مجھے اپنا موبائل نمبر دو تاکہ میں اپنے بھائی کو کال کر سکوں لیکن مسٹر چاو ایسا نہیں کرتے بکوز انہیں لگا کہ یہ کوئی چور بھی ہو سکتا ہے اس لئے کہہ دیتے ہیں کہ اب جب تک تم مجھے پیسے نہیں دو گے میں تمہیں یہاں سے جانے نہیں دوں گا اور پھر نیکٹ سین میں جیانگ کو ویلیج کے ایلڈرز کے سامنے لے آئی یہ بولتے ہوئے کی اسے میں رینٹ پر دینا شروع کر رہا ہوں جس سے چاہیے لے لو مگر پھر کام کروانے کے بعد مجھے واپس کر دینا ایک اولڈ وومن کو جیانگ بہت زیادہ پسند آیا اپنی گرینڈ ڈوٹر کے لیے اس لئے وہ کہنے لگی کی کیا یہ میری گرینڈ ڈوٹر کے ساتھ نیکٹ سین میں دکھایا گیا کہ جیانگ جب جیسی مسٹر چاہو کی کچن میں آیا تو وہاں دیکھتا ہے کہ مسٹر چاہو سفائی کا بلکل دھیان نہیں رکھتے ہوئے کوکنگ کر رہے تھے اس لئے جیانگ پوچھنا لگا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہو تو تو وہ بتاتے ہیں کہ ڈیشیس چیپ پر میں بیچتا ہوں اس لئے اس کی سفائی تو ایسی ہی ہوگی نا جیانگ بولتا ہے مگر تب بھی دنے فلاوے سے آپ کو بھی نقصان ہو سکتا ہے تو تو وہ بولے کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہوتا مگر تب ہی کوئی چیز ان کے پیر کے نیچے آئی جس وجہ سے وہ ڈیریکٹ نیچے گر گئے نیکٹ سین میں دکھایا گیا کہ اب مسٹر چاہو کے ہاتھ پر چھوٹ ہے تو وہی کسٹومرز پوچھ رہے تھے کہ سر اب ہمیں کھانا بنا کر کون دے گا کیا آپ کا یہ اسسسٹنٹ کچھ بنا سکتا ہے تو تب مسٹر چاہو بولنے لگے کہ نہیں اسے کچھ نہیں آتا بلکہ میں اپنے ایک ہاتھ سے ہی کوکنگ کر کے دے سکتا ہوں تو یہ سن جیانگ مو بنانے لگا کہ ذرا دیکھو تو ان کی باتوں کو اور پھر جب جیسی کچن میں کوکنگ کرنے آیا تو تب مسٹر چاہو بھی وہاں آگئے اور بولے کہ تمہیں یہ سب کر کے میرا کام اور زیادہ بگاڑنے کی ضرورت نہیں بلکہ مارکٹ جاؤ اور کچھ سمان لے کر آؤ انڈ اس سے پہلے میرا ایک پارسل بھی لیتے آنا انڈ بھاگنے کی سوچنا بھی مت جب تک کہ تم مجھے میرے پیسے واپس نہیں دے دیتے تو یہ سن جیانگ مان گیا اور جب جیسی مسٹر چاہو کے پارسل کو لینے ایک جگہ آیا تو تھا پارسل پر فل نیم دیکھ جیانگ کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ فیمس شیف مسٹر چاہو ہیں جن کے ساتھ میرا کامپیٹیشن ہونے والا تھا اس لئے وہ کچھ سوچنے کے بعد یہاں رکنے کا ڈیسائٹ کر لیتا ہے ویل اب ہمیں پورے ٹو منس کے بعد کا سین دکھایا گیا جہاں پہلے ہمیں لینوئی دکھائی جاتی ہے جو کہ اپنے ریسٹروں میں اچھا کر رہی تھی یعنی اب اس کا ریسٹروں پہلے سے بھی زیادہ چلنے لگا تھا ساتھی جن جن بھی لینوئی کے ساتھ ریسٹروں کو سمال رہی ہے کیونکہ یہ اب لینوئی کے ہی ساتھ کام کر دی ہے آفٹر وقت جب یہ دونوں باتیں کر رہی تھی تو تب جن جن نے زید کری کہ آشتہ تمہیں انٹرویو دے نہیں ہوگا تو تب لینوئی مان گئی اور پھر جیسے انٹرویو دے نے بیٹھی تو تب اس سے سارے کوشنز جیان سے ریلیٹڈ پوچھے گئے یہ بھی کہ جب سے مسٹر جیانگ ہارے ہیں تب سے ان کو کسی نے بھی نہیں دیکھا کیا آپ کو پتا ہے کہ وہ کہاں ہیں تو یہ سن لینوئی کچھ نہیں بول پاتی ہے تو تب جن جن نے جلدی سے انٹرویو کو اینڈ کر آیا اور پھر بعد میں لینوئی سے معافی مانگنے لگی لینوئی بولی اٹس اوکے اور پھر یہ دونوں ڈسکس کرنے لگ جاتی ہیں کہ آخر یہ دونوں ساتھ میں کیوں ہیں ایکچل جب لینوئی جن جن سے اس چیز کی ریکویسٹ کرنے گئی تھی کہ جن جن لینوئی کے ساتھ اس کے ریسٹروں میں ورگ کریں تو تب جن جن نے منع کر دیا تھا یہ بتا کر کہ مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہے یعنی میں بہت زیادہ رچ ہوں اس لئے تمہارے ریسٹروں میں ایک چھوٹی سی ایسسٹنٹ کی جاب کیوں کرو تو تب لینوئی نے بتایا تھا اس لئے کیونکہ جب ہمارے ریسٹروں کو سیون سٹار مل جائیں گے تو پھر تب ہم نائف کامپیٹیشن کے اس رول کو چینج کر پائیں گے کہ کوئی بھی وینر اپنے 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 کی نائف کو نہیں لے گا اور نہ ہی اس کا ریسٹروں کلوز کرائے گا تو تب اس وجہ سے جن جن لینوئی کے ساتھ ورگ کرنے کے لئے مانی تھی ویل اب دکھایا گیا کہ لینوئی ایک بار پھر جیانگ کو چیک کرنے اس کے گھر آئی یہ جاننے کی کیا وہ واپس آ چکا ہے تو تب اسے جیانگ تو ملا نہیں بلکہ سوزی ملی جس نے ٹائرٹ لینوئی کو زبردستی اندر لے لیا اور پھر اب یہ دونوں ساتھ میں کافی ساری باتیں کرتی ہیں ایکچلی اب سوزی کے دل میں لینوئی کو لے کر کوئی نفرت نہیں ہے جب سے اسے پتہ چلا ہے کہ لینوئی ماسٹر کانگ کی سٹوڈنٹ ہے ویل دونوں ہی بہت زیادہ ڈرنگ کرتی ہیں بکرز لینوئی اس بات سے پریشان ہے کہ جیانگ کہاں گائب ہے تو وہیں سوزی اس بات سے پریشان تھی کہ پتہ نہیں کین کہاں گائب ہے جس کے بعد اب نیکسٹر دکھایا گیا جہاں سوزی جب جیسی جا رہی تھی تو تب اسے کین چھپ چھپ کر دیکھ رہا تھا ایکچلی کین نے جب سے سوزی سے جھوٹ کہا ہے کہ جیانگ کامپیٹیشن میں فیرلی ہارا تھا تو تب سے وہ کافی زیادہ شرمیندہ ہے اس لئے ڈیسائیڈ کر چکا ہے کہ وہ سوزی سے دور رہے گا کیونکہ وہ اس کے لائق نہیں ہے اور وہیں ہم جیانگ کو دیکھتے ہیں جو کی پورے ٹو منس میں ویلیج میں رہ کر ویلیج کو بہت ہی اچھے سے سمجھ چکا ہے یعنی یہاں وہ لوگوں سے گھل مل چکا تھا ساتھی وہاں کے سب کاموں کو بھی کافی اچھے سے سیکھ چکا تھا بکوز اسے پیسے جو کمانے تھے اس لئے اس نے یہاں کے ہر ایک کام کو سیکھا اور پھر جب جیسی مسٹر چاؤ کے پاس آیا جو کی پوچھنے لگے کی تم آخر کب مجھے میرے پیسے واپس دو گے تو تب آج یہاں فائنلی جیانگ نے مسٹر چاؤ کو ان کے پیسے دے دیئے وہ بھی ڈبل بکوز وہ اتنے دن ان کے گھر میں بھی جو رکا تھا مسٹر چاؤ کا آفی زیادہ خوش ہو گئے یہ دیکھ کر اور پھر تب ہی ریویل کرنے لگے کہ میرا ہاتھ بلکل ٹھیک ہے اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بولا کہ میں تمہیں جانتا ہوں کہ تم فیمس شیف جیانگ ہو جیانگ سپرائز رہ جاتا ہے یہ بات جان کر کہ اس کا مطلب آپ کو شروع سے پتا تھا کہ میں کون ہوں تو تب وہ بولتے ہیں کہ ہاں بکوز یہاں ویلیج میں بھی انٹرنیٹ ہوتا ہے جیانگ پوچھتا ہے کہ جب آپ کو پتا تھا کہ میں شیف ہوں تو آپ نے ایک بھی بار مجھ سے کوکنگ کیوں نہیں کرائی تو تب وہ بتانے لگی اس لئے کیونکہ یہ میرا ایریہ ہے جہاں کوئی بھی ایسے ہی شیف نہیں بن سکتا ساتھ ہی مجھے یہ بھی پتا تھا کہ تم یہاں کیوں آئے ہو تاکہ میری نائف کو سیز کر سکو تو تب جیانگ بولا کہ اوہ اچھا تو آپ کو سب کچھ شروع سے ہی پتا تھا تب ہی آپ میرے سامنے صحیح سے کوکنگ بھی نہیں کرتے تھے تاکہ میں آپ کی کوکنگ سکلز کو سیکھ نہیں جاؤں تو تاکہ میسٹر چاہو بولتے ہیں کہ ہاں انڈ بولے کہ اگر تمہیں میری نائف چاہیے تو میں وہ تمہیں دے سکتا ہوں پر بس میری ایک شرط ہے کہ اس کے لئے تمہیں پورے ویلیج کو چیس میں ہرانا ہوگا جیانگ سوچنے لگا کہ بھلا ایسی شرط کیوں تو تاکہ وہ بتاتے ہیں اس لئے بکوز اگر تمہیں اپنے گرینڈ فادر کی نائف کو سیز کرنا ہے تو اس کے لئے صرف اچھی ککنگ کافی نہیں بلکہ شارپ مائنڈ بھی ہونا چاہیے تب ہی میں بھی تمہیں اس قابل سمجھ پاؤں گا کہ اپنی نائف دے سکوں تو یہ سن جیانگ مان تو زیادہ ہے لیکن وہ چیس گیم میں اتنا زیادہ ویک تھا کہ ایک بچے تک سے ہار گیا مسٹر چاہو پریشان ہوئے کہ اسے تو یہ گیم بالکل بھی نہیں آتا تو وہیں بچہ بھی جیانگ کا مزاگ بنانے لگا کہ انکل اگر آپ کے سر میں دماغ ہے تو اس کا یوز کیوں نہیں کرتے ہو تو یہ سن جیانگ بچے کو گھولنے لگا ملپ نیکٹ سے ان میں ہمیں جن جن دکھائی گئی جو کہ بتا رہی تھی آج کل انگریڈینس کافی زیادہ ایکسپینسیو ہو رہے ہیں اس لئے ہمیں ہماری ڈشیس کا بھی پرائز بڑھا دینا چاہیے تو تبلیو نائی ایسا کرنے سے منع کر دیتی ہے یہ بتا کر کہ ڈشیس کے پرائز بڑھنے سے نارمل کسٹومرز کو پرابلم ہوگی اس لئے کیوں نہ ہم انگریڈینس ڈائریکٹ فارمر سے بائی کریں بکوز وہاں سے ہمیں وہ چیپ پرائز پر مل سکتے ہیں تو یہ سن جن جن مان جاتی ہے اور وہیں ہمیں جیانگ دکھایا گیا جس کو مسٹر چیاؤ نے ایک شاپ پر بھیجا سمان لینے کے لئے جیانگ اس شاپ پر آ جاتا ہے اور جب جیسی سمان لے کر جا ہی رہا تھا کہ تب ہی لینوئی کو سامنے سے آتا دیکھ اس کے ہوش اڑ گئے بکوز لینوئی اسی ویلیج سے انگریڈینس بائی کرنے آئی ہوئی تھی جہاں جیانگ بھی رہ رہا ہے اس لئے وہ بھی شوق رہ جاتی ہے کہ جیانگ تم یہاں مگر تب ہی جیانگ ترنت یہاں سے چلا گیا جن جن کو لگا کہ شاید لینوئی کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے مگر لینوئی کنفرم تھی کہ اس نے جیانگ کو ہی دیکھا ہے ویلوم نیکٹ سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ لینوئی نہ گھر آ کر اس ویلیج کے ڈیٹیلز نکال لی جس سے اسے پتہ چلا کی فیمس شیف مسٹر چاہو بھی یہی پر رہتے ہیں اس لئے سوچنے لگی کی میں مسٹر چاہو سے انگریڈینس بھی بائی کر لوں گی اور جیانگ کو بھی ڈھونڈ لوں گی بکوز مجھے پورا بلیو ہے کہ میں نے جسے دیکھا تھا وہ جیانگ ہی تھا اس لئے اپنے ڈیٹس سے بھی کہہ دیتی ہے کہ آپ پیکنگ کر لے کیونکہ ہم کہیں دور ٹرپ پر جانے والے ہیں تو یہ سن لینوئی کے فادر بہت زیادہ خوش ہو گئے ویلپ دکھایا گیا کہ جیانگ دھیرے دھیرے چیس کو سیکھنے لگا تھا اس لئے اس نے ویلیج کے سب سے اولڈ مین کو بھی ہرا دیا تو تب وہ اولڈ مین بولے کہ اب صرف مسٹر چاہو بچے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ تم ان کو بھی ہرا دو گے مگر جب جیسے جیانگ نے مسٹر چاہو کے ساتھ چیس کھیلا تو تب مسٹر چاہو نے جیانگ کو کھانا کھاتے کھاتے ہی کافی آسانی سے ہرا دیا بیکوز وہ ایک پرو پلیئر ہیں اور پھر بعد میں بولے کہ تم وائن خرید کے لے آؤ بیکوز میرے دو گیسٹ آنے والے ہیں اور وہیں ہم لینوئی کو دیکھتے ہیں جو کی ویلیج میں آ چکی تھی ان جب کال پر باتیں کر ہی رہی تھی کسی سے کہ تب بھی پیچھے سکتے کہ فادر یہاں سے بھاگ گئے ان بعد میں لینوئی کو کہیں پر ملے بھی نہیں یعنی کہ وہ کھو چکے ہوتے ہیں جس وجہ سے لینوئی بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور وہیں ہمیں جیانگ دکھایا گیا جو کی وائن بائی کرنے آیا ہوا تھا کہ تب ہی ایک بچہ آیا جو کی بتانے لگا کہ مجھے اپنے فرینڈ کے لیے کینڈیز چاہیے جیانگ پوچھتا ہے کہ کونسا فرینڈ تو اس بات پر اس بچے نے جب جیسی بتایا کہ وہ انکل تو تب جیانگ انہیں دیکھتا ہی رہ گیا بکوز یہ اور کوئی نہیں بلکی لینوئی کے فادر تھے جیانگ حیرانی سے پوچھتا ہے کہ انکل آپ یہاں کیسے انڈ لینوئی کہاں ہیں تو تب پہلے تو وہ بھی سپرائز ہوئے کہ جیانگ بیٹا تم یہاں کیسے کیا تم کھو گئے ہو اور پھر بولے کہ یہ لینوئی کہاں غائب ہو گئی لگتا ہے کہ وہ بھی کھو چکی ہے جیانگ فادر کو ریڈیو سٹیشن لے کر آیا انڈ انانسمنٹ کر دیتا ہے کہ لینوئی کے فادر کس ایڈریس پہ ہیں تو یہ سن پہلے تو لینوئی شاک رہ گئی بکوز آج اس نے کافی ٹائم کے بعد جیانگ کی وائس کو سنا مگر پھر خوش ہونے لگ جاتی ہے کہ وہ فائنلی اپنے فادر کے ساتھ ساتھ جیانگ کو بھی ڈھونڈ چکی ہے لینوئی کو اپنے فادر مل گئے اور پھر جب جیسی جیانگ لینوئی کے سامنے آیا تو تب لینوئی اس کو بس دیکھتی ہی رہ گئی بھر جیانگ لینوئی کو فل اگنور کر رہا تھا اس لئے لینوئی جلدی سے جیانگ کے پاس آئی اور پوچھنے لگی کی کیا تم ٹھیک ہو مگر جیانگ پوچھتا ہے کہ تم آخر کیوں یہاں آئی ہو جبکہ اب تو میں تمہارے کسی بھی کام کر نہیں رہا ہوں تو یہ سن لینوئی نے ریکویسٹ کی کہ پلیز ایسے مت بولو جیانگ بولتا ہے کہ کیا تم نے اپنے فادر کا بھی یوز کیا ہے مجھے ڈھونڈنے میں تو تب وہ بتاتی ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ میں تو یہاں مسٹر چاو سے ملنے آئی ہوں کہ تبھی مسٹر چاو بھی یہاں آگئے جن کو لینوئی نے ہائی ہلو کیا اور بتانے لگی کہ میں وہی ہوں جس نے آپ سے کل رات وی چیٹ پر بات کی تھی انگریڈینز بھائی کرنے کے لیے مسٹر چاو کہتے ہیں کہ اچھا میں پہچان گیا تم شیف لینوئی ہو جس سے کل میری بات ہوئی تھی اور پھر تبھی انہوں نے لینوئی کو لینچ آفر کیا جو کہ ٹیول تک جیانگ لے کر آیا اور بار بار لینوئی کو گھور بھی رہا تھا لینوئی جب جیسی ڈش ٹیسٹ کرتی ہے تو تب بولی کہ واو جیانگ تمہاری ککنگ سکلز تو پہلے سے بھی زیادہ امپروو ہو چکی ہیں تو یہ سن جیانگ لینوئی کو اور زیادہ غصے سے دیکھنے لگا کہ یہ مجھ سے ہی ککنگ سیکھ کر مجھے ہی جج کر رہی ہے مگر تبھی مسٹر چاو بتاتے ہیں کہ یہ پورا کھانا میں نے بنایا ہے اور جیانگ یہاں صرف میرا اسسٹنٹ ہے اور پھر تبھی جیانگ کو بتانے لگے کہ لینوئی اور اس کے فادر ہمارے گیسٹ ہیں جن کا تم کھیال رکھو گے ساتھی ویلیج بھی گھماو گے تو یہ سن جیانگ نے ایسا کرنے سے صاف منا کر دیا اور جب مو بناتے ہوئے اندر چلا گیا تو تب مسٹر چاو معافی مانگنے لگے یہ بتا کر کہ میرے اسسٹنٹ کا آلویس ٹیمپر ہائی رہتا ہے تو تب لینوئی بولی کہ ہاں مجھے پتا ہے اندر شاید وہ میری ہی وجہ سے کچھ زیادہ غصہ ہے تو تب مسٹر چاو کو سمجھ آ گیا کہ لینوئی یہاں جیانگ کی وجہ سے آئی ہے اندر ساتھی لینوئی بھی ایکسپٹ کر لیتی ہے کہ ہاں ایسا ہی ہے شام میں ہمیں دکھایا گیا کہ لینوئی نے جیانگ کو پریشان کر رکھا تھا بار بار اس کی ایکٹنگ کر کر کے اس لئے جب جیانگ پوچھتا ہے کہ تم ہوتل کی وجہ یہاں کیوں رکھی ہوئی ہو تو تب وہ بولی اس لئے بکوز مسٹر چاو نے کہا ہے کہ میں جتنے دن چاہوں اتنے دن یہاں رکھ سکتی ہوں تو یہ سن جیانگ چڑھتے ہوئے مسٹر چاو کو آواز دیتے ہوئے یہاں سے چلا گیا تو وہیں مسٹر چاو خوش تھے بکوز لینوئی نے ان کو پیسے دے رکھے تھے اس کے فادر کو سنبھالنے کے لئے اور ان کے گھر میں رہنے کے لئے مسٹر چاو جیانگ کو آرڈر دیتے ہیں کہ تمہیں لینوئی کو فریش ویجی ٹیولز دکھانے لے کر جانا ہی ہوگا اس لئے جیانگ مجبورا لینوئی کو اپنے ساتھ فیلڈ کے پاس لے کر آیا ان دن ان دونوں نے ساتھ میں ویجی ٹیولز دیکھی لینوئی کے ہاتھ میں کاٹے چبرائے ہوتے ہیں اس لئے جیانگ اپنے گلوز اتار کر لینوئی کو دے دیتا ہے تو تب وہ بہت زیادہ خوش ہوئی یہ جان کر کہ جیانگ کو آج بھی اس کی فکر ہے اور بس پھر اسی سین کے ساتھ پارٹ نائنٹین یہیں پر اینڈ ہو جاتا ہے سبح ٹونٹی کی سٹارڈنگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ سوزی بار بار کین کو کال کرنے کا ٹرائے کر رہی ہوتی ہے مگر کین کا نمبر بند آ رہا تھا کہ تب ہی ایک ٹیڈی بیئر وہاں آیا جو کہ سوزی کو ہسانے کی کوشش کرنے لگا سوزی فائنالی خوش ہو گئی اور اسے لگنا لگا کہ کہیں یہ کین تو نہیں ہے مگر جب جائے سی بیئر نے سکین کوڈ دکھایا تو تب وہ شور ہو گئی کہ یہ کین نہیں ہو سکتا لیکن جب کوڈ سکین کے بعد سوزی کے موبائل پر ایک کیوٹ ایموجی آئی تو تب وہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ کین ہی تھا مگر تب تک وہ ٹیڈی بیئر یہاں سے جا چکا ہوتا ہے دوسری طرف چلتے ٹائم جیانگ نے لینوئی سے اپنی بہن کے بارے میں پوچھا کہ کیا سوزی ٹھیک ہے تو تب لینوئی بتاتی ہے کہ ہاں میں ابھی کچھ دن پہلے ہی تو اس سے ملی تھی اور پھر جب جیسی گرنے ہی والی ہوتی ہے کہ تب ہی جیانگ نے لینوئی کو بچا لیا دونوں ہی ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ تب ہی جیانگ آگے چلا جاتا ہے اور پھر اب دکھایا گیا کہ جب یہ دونوں میسٹر چیاؤ کے گھر کے کافی پاس آ چکے تھے کہ تب ہی لینوئی نے جیانگ کو فش کی فوٹو دکھائی کہ دیکھو میں اس کا کتنے اچھے سے خیال رکھ رہی ہوں مگر تب ہی اچانک گاڑی کے آ جانے کی وجہ سے جیانگ اس سے ٹکر آ جاتا ہے اور اس کے پیر پر کافی تیز چھوٹ آتی ہے اس لئے پھر وہ اسی گاڑی پر بیٹھ کر گھر جاتا ہے جیانگ کافی انسلٹڈ فیل کر رہا تھا اس پر سبھی لوگ ہس رہے تھے اس لئے لینوئی نے اپنا بیک جیانگ کو دیا یہ کہہ کر کہ تم اس سے اپنا فیس ہائٹ کر لو تو تب جیانگ ایسا ہی کرتا ہے رات میں دکھایا جاتا ہے کہ جیانگ نے ایک بار پھر مسٹر چاو کے ساتھ چیس کھیلا جہاں آج وہ فل فوکس تھا تو تھا مسٹر چاو پوچھنے لگے کہیں تمہارے اس فوکس کی وجہ لینوئی تو نہیں تو تب جیانگ بتاتا ہے کہ ہاں ایسا ہی ہے کیونکہ اب میں جب جب لینوئی کو دیکھتا ہوں تو مجھے یاد آجاتا ہے کہ اس نے کیسے مجھے کامپیٹیشن میں ہرایا تھا اس لئے اب میں اپنا فوکس سبھی چیزوں کا دینا چاہتا ہوں تاکہ کوئی بھی کامپیٹیشن نہیں ہار سکو مسٹر چاو بولنے لگے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے تم اس کو ابھی بھی پسند کرتے ہو مگر بس سٹرک بن کر دکھا رہے ہو اور پھر تب ہی پھر سے جیانگ کو ہرا کر جانے لگے جن سے جیانگ کہتا بھی ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے یعنی کہ میں لینائی کو بلکل بھی بسند نہیں کرتا ہوں بٹ وہ اس کی ایک نہیں سنتے ویل اب نیکسٹے ہم دیکھتے ہیں کہ سوزی جب جیسے کسی ریسٹرو کے باہر آئی کہ تب ہی اسے وہاں کین دکھا جو کہ کسی اور لڑکی کے ساتھ تھا جس کو دیکھ سوزی کے ہوش اڑ گئے کہ تم یہ کس کے ساتھ ہو اس لئے وہ ترند اس لڑکی کو یہاں سے بھگا دیتی ہے اور بولی کہ ابھی تک ہم دونوں نے بریک اپ نہیں کیا ہے اس لئے تم ایسے کیسے اور کسی لڑکی کے ساتھ گھوم سکتے ہو اور آخر ٹو منس سے کہاں گائب تھے تو تب کین بولتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر ہم نے بریک اپ پہلے نہیں کیا تھا تو میں اب تم سے بریک اپ کر لیتا ہوں تو یہ سنسوزی ہارٹ بروکن ہوئی پھر کافی دیر تک ان دونوں کی بیچ بحث ہوتی ہے اور وہ روتے ہو یہاں سے چلی جاتی ہے تو وہیں کین کو بعد میں کافی زیادہ افسوس ہوا جس کے بعد اب دکھایا گیا کہ لینوئی جیانگ کے پیر کی پوری پوری کیر کر رہی تھی یعنی میڈیسن لگا رہی ہوتی ہے جو جو جیانگ کو چاہیے ہوتا ہے وہ سب لاکر دے رہی ہوتی ہے جس سے جیانگ نے بولا بھی کہ تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں مگر وہ مانتی نہیں اور پھر جیسی جیانگ کہیں بھار جانے لگا تو تب وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے گئی اب ہم دیکھتے ہیں کہ جیانگ کسی کے ساتھ چیس کھیل رہا تھا تو تب لینوئی نے جیانگ کو بہت زیادہ پریشان کیا اتنا زیادہ کی وہ بار بار ڈسٹرب ہو رہا تھا اس لئے وہ لینوئی کو کسی بہانے سے یہاں سے بھیج دیتا ہے اور جب وہ چھلی گئے تو تب جیانگ بھی اپنے ورک پلیس آ گیا لیکن یہاں آتے ہی سامنے لینوئی کو کھڑا دیکھ اس کے ہوش اڑ گئے اس لئے پوچھنے لگا کہ تم کو کیسے پتا چلا کہ میں یہاں ہوں تو تب لینوئی بولی کہ مجھے مسٹر چیاؤ نے بتایا تھا کہ تم یہاں لگڑیاں کاٹنے آتے ہو جیانگ کی لینوئی سے بحث ہو جاتی ہے کہ تم میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ رہی ہو کہ تب ایک لیڈی آئیں جن کو لگا کہ یہ دونوں کپل ہے اس لئے کہتی ہیں کہ تم دونوں کو ایسے لڑتے ہوئے دیکھ مجھے اپنے پرانے دن یاد آ گئے جب میں بھی اپنے ہزبینڈ سے ایسی ہی لڑا کرتی تھی اور پھر تب ہی یہاں سے چلی جاتی ہیں جیانگ تھوڑے ٹائم کے لیے نروس ہونے لگا کہ کیا واقعہ ہم دونوں کپل دیکھتے ہیں اور پھر جب اپنا کام کرنے لگا تو تب اسے کافی محنت کرنی پڑ رہی تھی لکڑیوں کو کاٹنے میں مگر جب جیسی یہی سیم کام لینوئی نے کیا جیانگ کی ہیلپ کرنے کے لیے تو تب اس نے ایک ہی باری میں لکڑی کو توڑ دیا اس کا ملپ کی لینوئی کافی زیادہ سٹرانگ بھی ہے اس لئے جیانگ یہ سب دیکھ شاک رہ جاتا ہے اور پھر کہنے لگا کہ ٹھیک ہے تم یہ پورا کام کر دو تینے میں کچھ اور کرنے جا رہا ہوں لینوئی پوچھتی بھی ہے کہ مگر کہاں تو تب اس نے جواب دیا کہ مجھے تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ تم مجھے ڈھونڈ ہی لوگی اور پھر تب ہی یہاں سے چلا جاتا ہے ویلپ دکھایا گیا ہے کہ لینوئی جب جیسی سب ہی لکڑیوں کو کٹنے کے بعد گھر واپس آئی تو تب اسے جیانگ کہی بھی نہیں دکھا لینوئی نے مسٹر چیاو سے جیانگ کے بارے میں پوچھا کہ وہ کہاں ہیں مگر وہ کچھ بتا ہی نہیں رہے تھے اس لئے لینوئی نے ان کو پھر سے پیسے دیئے تو تب جا کر وہ بتاتے ہیں کہ جیانگ اپنے سیکنڈ ورپلیس پر گیا ہے جس کا ایڈریز بھی انہوں نے لینوئی کو بتا دیا تو یہ سن وہ ترنت یہاں سے چلی گئی رات میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسٹر چیاو جب جیسی اپنے روم آئے تو تب یہاں آ کر وہ شوق رہ گئے کیونکہ جیانگ یہاں پر تھا اس لئے پوچھنے لگے کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو یعنی کہ آج تم کام پر نہیں گئے تو تب جیانگ بتاتا ہے کہ نہیں لینوئی کا موبائل پڑا ملتا ہے جس وجہ سے وہ اور زیادہ گھبرانے لگا کہ آخر تم کہاں ہو کہ تب یہ جیانگ کو لینوئی ایک گڑے کے اندر بے ہوش پڑی ملی اس لئے پہلے تو اس نے لینوئی سے بولا کہ تم درومت میں ابھی تمہارے پاس آ رہا ہوں اور پھر مسٹر چیاو کو کال کر کہنے لگا کہ مجھے آپ کی ضرورت ہے گڑے سے باہر نکلنے میں پہلے اب جیانگ بھی لینوئی کے پاس آ گیا بکوز لینوئی یہاں گلتی سے گری ہے اور پھر اپنی جیکٹ دے کر کہنے لگا کہ اسے پہن لو بکوز ٹھنڈ اور زیادہ بڑھنے والی ہے تو تب لینوئی اس جیکٹ کو ہاف خود پہنتی ہے اور ہاف جیانگ کے ساتھ شیئر کرتی ہے اور پھر بتانے لگی کہ ایکچلی میں یہاں سپیشلی تمہیں کو ڈھونڈنے آئی تھی بکوز مجھے پتا چلا تھا کہ تم یہاں ہو میں بہت شرمیندہ ہوں کہ میں نے تمہارے ساتھ اتنا برا کیا اس لئے کیا پلیز تم مجھے ماف کر سکتے ہو تو تب جیانگ بتانے لگا کہ میں وہ مومنٹ ابھی تک بھولا نہیں ہوں جب مجھے پتا چلا تھا کہ میری اپننٹ اور کوئی نہیں بلکی تم ہو اس لئے میں ایسے کیسے تمہیں ماف کر دوں سچ بتاؤں تو تم میرے لئے کافی انپورٹنٹ بن چکی تھی مگر اب میرا بالکل بھی من نہیں تم سے کوئی بھی دوستی رکھنے کا اس لئے اچھا رہے گا کہ تم یہاں سے چلی جاؤ اور مجھے اکیلا چھوڑ دو لینوئی شاند بیٹی رہ جاتی ہے جیانگ کی ان باتوں کو سن کر کہ جیانگ اب اس سے کتنی زیادہ نفرت کرتا ہے کدے بھی مسٹر چیاؤ مدد لے کر یہاں آگئے نیٹ سین میں دکھایا گیا کہ گھر واپس آ کر لینوئی بار بار انہی باتوں کو سوچنے لگی تو وہی جیانگ بھی صحیح سے سو نہیں پا رہا تھا یعنی بس لینوئی کے ہی بارے میں سوچتا ہے اور پھر جب نیکٹ سمارننگ اپنے روم سے باہر آیا تو تب اسے مسٹر چیاؤ بتانے لگے کہ لینوئی یہاں سے جا چکی ہے تو یہ سن جیانگ سیٹ فیل کرنے لگا دونوں ایک بار پھر چیز گیم کھلنے بیٹھے جہاں اس باری جیانگ نے فل فوکس کے ساتھ مسٹر چیاؤ کو ایزلی ہرا دیا تو تب مسٹر چیاؤ ہستے ہیں کہ کیا میں واقع ہار چکا ہوں جیانگ کہتا ہے کہ آپ کو اپنا پرامیس یاد ہے نا کہ اب آپ اپنی نائف مجھے دو گئے تو تب وہ کہتے ہیں کہ کونسا پرامیس کیا تمہارے پاس کوئی پروف ہے کہ میں نے تم سے ایسا کوئی پرامیس کیا تھا تو یہ سن جیانگ بھی ہسنے لگا کہ پلیس مزاگ کرنا بند کیجئے میں آلریڈی ایک بار دھوکہ کھا چکا ہوں تو تب مسٹر چیاؤ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے میں اپنی نائف تمہیں دے دوں گا پر پہلے میرے ساتھ کہیں پر چلو اور پھر تب ہی یہ دونوں کار سے کہیں دور جانے لگے جہاں راستے میں مسٹر چاو بار بار ڈرنک کر رہے تھے تو تب جیانگ نے ان کو ڈارٹا کی ایسا کرنا آپ کی ہیلتھ کے لیے اچھا نہیں کیونکہ ڈرنک ہارڈ ہوتی ہے اور اب آپ کی بارڈی کافی زیادہ ویک ہو چکی ہے اس لئے پلیس آپ اتنا زیادہ ڈرنک کرنا بند کر دو تو تب وہ بولے کہ یہ کافی ٹائم کے بعد ہے جب کوئی میری فکر کر رہا ہے اور پھر تب ہی ایموشنل ہوتے ہوئے انہوں نے ڈرنک کو نیچے رکھ دیا ویل اپنے ایکٹ سے ان میں دکھایا گیا کہ مسٹر چاو جیانگ کو اپنی وائف کی گریو پر لائے اور بتانے لگے کہ وہ پرسن میں ہی ہوں جس نے کافی سال پہلے تمہارے انکل کے ساتھ کمپیٹیشن کیا تھا اور ان کو ہرائے تھا تو یہ سن جیانگ سپرائز ہوا مسٹر چاو بتانے لگے کہ میں نے ہرایا تو تمہارے انکل کو تھا لیکن تمہارے گرانپا نے تمہارے فادر کو فریم کر دیا جس وجہ سے انہیں پھر فیملی سے نکال دیا گیا تھا ساتھی تمہارے فادر نے مجھے بھی نہیں چھوڑا تھا یعنی کہ میری انگریڈینس کی سب سے بڑی شاپ کو گلوز کرا دیا تھا اور میرے ریسٹرو کے بارے میں نیگیٹیو کمنٹس فیلوا دیئے تھے بیکوز وہ گصہ تھے کہ آخر میں نے ان کے بیٹے کو علاج کے پیسے کہاں سے لاؤں تو تب تمہارے گرانپا نے مجھے ایک آفر دیا تھا کہ اگر میں میڈیا میں اس بات کو ایکسپٹ کر لیتا ہوں کہ میں نے تمہارے انکل کو نہیں بلکہ تمہارے فادر کو ہرایا ہے تو تب وہ مجھے پیسے دے دیں گے اس لئے میں نے ان کی بات کو مانا تھا ان تمہارے فادر کو لوزر پروف کروا دیا تھا مگر میں تب بھی اپنی پریگنٹ وائف کو بچا نہیں پایا یعنی کہ علاج دیر سے شروع ہونے کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور بس تب ہی سے مجھے تمہارے گرانپا سے بہت زیادہ نفرت ہے اور میں تم کو بھی کبھی بسند نہیں کرتا مگر جب مجھے پتا چلا کہ تم اپنے گرانپا کی طرح چیٹر نہیں یعنی تم نے لینوئی کے ساتھ کمپیٹیشن میں اپنی ہار کو ایکسپٹ کیا اور اپنا نائف بھی اسے دیا اس لئے تب میں سمجھ گیا تھا کہ تم ایک اچھے انسان ہو اور پھر فائنلی اپنا نائف نکال کر جیانگ کو دینے لگے یہ بولتے ہوئے کہ مجھے امید ہے کہ تم اس کا اچھے سے یوز کرو گے جیانگ بہت زیادہ خوش ہو گیا مگر پھر ریکویسٹ کرنے لگا کہ پر میں آپ کو اپنا ماسٹر بھی بنانا چاہتا ہوں اس لئے کہ آپ پلیز مجھے ایز ایس سٹوڈنٹ ایکسپٹ کر سکتے ہو تو تم مسٹر اچیاو مان گئے اور بس پھر یہ سین یہی پر کٹ ہو جاتا ہے ویل اپ کچھ دن بعد کا سین دکھایا گیا جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ لینوئی جو اپنے ریسٹروں میں تھی کہ دب ہی یہاں سوزی آئی جو کی پورے ریسٹروں کو چیک کرنے لگ جاتی ہے لینوئی نے پوچھا کہ تم آخر کسے ڈھونڈ رہی ہو تو تب وہ بتاتی ہے کہ اپنے بھائی جیانگ کو کیونکہ مجھے پتا چلا ہے کہ وہ واپس آ چکا ہے جسے آل ریڈی کچھ لوگ دیکھ چکے ہیں تو یہ سن لینوئی کے ہوش اڑ گئی کہ کیا سچ میں جیانگ واپس آ چکا ہے اس لئے وہ ترند بھاگتی ہوئی جیانگ کے اپارٹمنٹ کے بھار آئی مگر جب وہاں سے کوئی اور دوسرا پرسن بھار آیا تو یہ دیکھ وہ اداس ہو جاتی ہے لیکن یہ جیانگ کا گیسٹ ہوتا ہے جو کہنے لگا کہ شیف جیانگ آپ کو ہمارے ہی ہوتل کا ہیڈ شیف بننا چاہیے اور پھر تب ہی وہ یہاں سے چلا گیا جس کے بعد اب جیسے جیانگ فائنلی لینوئی کے سامنے آیا تو تب لینوئی بہت زیادہ خوش ہوئی اس لئے جیانگ کو ویلکم بیک کرنے لگ جاتی ہے مگر جیانگ لینوئی سے بات کرنے میں بلکل بھی انٹرسٹڈ نہیں تھا اس لئے اس سے اس کے یہاں آنے کا ریزن پوچھنے لگا تو تب لینوئی نے بتایا کہ مجھے کچھ امپورٹنٹ بات کرنی ہے اور پھر تب ہی زبردستی گھر کے اندر آ گئی جہاں پہلے تو اس نے کافی دیر تک کچھ نہیں کہا بلکہ بس نون سٹوپ جیانگ کو گھورتی ہی گئی اور پھر بتانے لگی کہ میں یہاں اس لئے آئی ہوں کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ تم اور کسی کے ریسٹرو کو جوائن مت کرو بلکہ میرے ریسٹرو کے ہیڈ شیف بنو جیانگ کہنے لگا کہ کیا تم پاگل ہو گئی ہو جو ایسا سوچ رہی ہو اور میں بھول نہیں سکتا کہ میرا خود کا ریسٹرو تمہاری وجہ سے کلوز ہوا تھا کہ تب ہی اسے ایک اور پرسن کی کال آئی جو کہ وہ بھی جیانگ کو اپنے ہوتل کا ہیڈ شیف بنانے کا آفر دے رہا تھا لینوئی بھی یہ سب سن لیتی ہے اس لئے اور زیادہ زد کرنے لگی کہ پلیز میرے ریسٹرو کے ہیڈ شیف بنو کیونکہ پھر میں تمہاری ہیل بھی کراؤں گی تمہارے گرینٹ پا سے بدلہ لینے میں اور تم کو تمہاری نائف بھی واپس دے دوں گی تو یہ سن جیانگ اچانک لینوئی کے کلوز آنے لگا جس وجہ سے وہ بہت زیادہ نروس ہوئی مگر پھر تب ہی جیانگ کھڑے ہو کر بولنے لگا کہ بہت جل تمہارے ریسٹرو کا ریویو چیک ہونے والا ہے اس لئے اگر تم اسے کلیر کل لیتی ہو تو تب میں تمہارے بارے میں سوچوں گا تو یہ سن لینوئی مان گئی کہ ٹھیک ہے اب میں اسے پاس کر کے ہی دکھاؤں گی اور بس پھر اسی سین کے ساتھ پارٹ ٹوئنٹی یہی پر اینڈ ہو جاتا ہے سو پارٹ ٹوئنٹی ون کی سٹارڈنگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں کین کی سسٹر سے ڈسکشن کر رہا تھا کہ کیسے لینوئی کے ریسٹرو کا ریویو چیک ہونے والا ہے جس کے لئے تین لوگ کسٹومر بن کر لینوئی کے ریسٹرین میں جائیں گے ان تین میں سے ایک تمہارا بھائی کین بھی ہو سکتا ہے تمہاری کمپنی کی سائٹ سے اس لئے میں امید کرتا ہوں کہ وہ ہمارا ساتھ دیتے ہوئے لینوئی کو فیل کر دے گا تو یہ سن کین کی سسٹر بولی کی مگر کیوں یعنی پہلے تم نے خود لینوئی کو ون کر آیا اور اب تم اسی کی ریسٹرو کی ریٹنگ رہانا چاہ رہے ہو تو تب یانگ بتاتا ہے کہ یہ سب میں اس لئے کر رہا ہوں بکوز پورے چانس ہے کہ لینوئی جیانگ کو اپنے ساتھ لاکر ہمارے ہوتل کو چیلنج کر سکتی ہے کیونکہ وہ اسے پسند کرتی ہے اور سونے پہ سوہاگا گرانپا نے ہمارے ہوتل کا ہیڈ شیف سوزی کو بنا رکھا ہے جو کہ وہ بھی آسانی سے جیانگ کا ساتھ دے کر ہمیشہ کے لئے ہمارے ہوتل کو بند کروا دے گی بکوز گرانپا کو لگتا ہے کہ سوزی ان کی ٹیم میں ہے لیکن وہ ابھی بھی صرف جیانگ کو ہی اپنی فیملی مانتی ہے اس لئے میں پہلے ہی لینوئی کے ریسٹروں کی ریٹنگ کو نیچے گروا کر اپنے ہوتل کو رسک سے بچا رہا ہوں تو یہ سن کین کی سسٹر بولی کہ ٹھیک ہے میں اپنے بھائی سے اس بارے میں بات کر لوں گی اور پھر تب ہی یہ دونوں ساتھ میں ڈرنک کرنے لگے مگر جب کین کی سسٹر بہت زیادہ ڈرنک ہو گئے اور کین اسے لینے آیا تو تب ان دونوں کو جاتا دیکھ مینجر چوہی نے کوشن کیا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کین اپنی سسٹر کی بات کو مانے گا بکوز وہ لینوئی کا دوست بھی ہے تو تب یانگ بولا کہ تب ہی مجھے بزنس میں بلڈ ریلیشنس بلکل پسند نہیں کیونکہ ففٹی ففٹی چانس ہے کہ کین اپنی بہن کی بات کو مانتا ہے کہ نہیں یا پھر کہیں اپنی سسٹر کو ایموشنلی بلیک نیل کر کے لینوئی کی سائیڈ نہ کر لے اور اگر ان دونوں نے ایسا کیا تو میں ان کی کمپنی کو برباد کر دوں گا تو یہ سن منیجر جو ہی پریشان ہونے لگ جاتی ہے کہ یانگ کو بلڈ ریلیشنس بلکل پسند نہیں ہے اور میں اسی کے بیوی کی مدر بننے والی ہوں پتہ نہیں یہ اس سچ کو کبھی ایکسپٹ کرے گا بھی کہ نہیں اور پھر کافی زیادہ پریشان ہونے لگی اور وہی کین جب جیسے اپنی سسٹر کو اگھلایا تو اس نے اپنی سسٹر کے ہاتھ میں ایک فائل دیکھی جسے ریٹ کر کین کو یانگ کے سبھی پلانس کے بارے میں پتہ چل گیا کہ یانگ کیا کیا کرنے والا ہے اور کس کس کا یوز کرنے والا ہے ویل ام نیٹ سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ جنجنگ لینوئی کو بتا رہی ہوتی ہے کہ مجھے پوری امید ہے کہ آج ریویو والے ضرور آئیں گے جو کی کسٹمر بن کے آئیں گے اس لئے ہمیں سبھی کسٹمرز پر اچھے سے نظر رکھنی ہوگی اور ان پر پورا پورا دھیان دینا ہوگا لینوئی مان گئی اور جب کسٹمرز آنے لگے تو تب اس نے ایسے ہی کیا یعنی سب کا اچھے سے خیال رکھا لیکن جب جیسی کین وہاں آیا تو تب کین کو اتنے ٹائم کے بعد دیکھ لینوئی شوق رہ جاتی ہے اس لئے حیرانی سے بیٹھ کر پوچھنے لگی کہ تم آخر تب سے کہاں گائب تھے مگر کین لینوئی کی باتوں کو آنسر نہیں دیتا بلکہ منیو چیک کرنے لگا لینوئی بولی کہ یہ منیو تم ہی نے تو بنایا تھا تو پھر تم اسے اب گھور کیوں رہے ہو کیا تم پاگل ہو چکے ہو جیسی ویرڈ حرکت کر رہے ہو کین کہتا ہے کہ کیا آپ کو اپنے کسٹمر سے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے اور پھر تب ہی اس نے دو ڈش آرڈر کی لینوئی کو اور زیادہ غصہ آ گیا مگر اب اس سے پہلے کہ وہ کین کو پہلے کی طرح مار پاتی کہ تب یہ جن جنگ لینوئی کو اپنے ساتھ یہاں سے لے گئی اور بتاتی ہے کہ آئی تنگ وہ پرسن کین ہی ہے جو کہ ہمارے ریسٹر کو چیک کرنے والا ہے تو یہ سن لینوئی کے ہوش اڑ گئے اور وہیں دوسری طرف سوزی فائنلی جنگ سے ملی لیکن گصہ تھی کہ کیا آپ سچ میں لینوئی کے ریسٹر کو جوائن کرنے کی پلاننگ کر رہے ہو جبکہ آپ کو پتا ہے نا کہ اس نے آپ کے ساتھ کتنا برا کیا تھا تو تب جنگ سمجھاتا ہے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے تم اپنا کھانا کھاؤ اور پھر تب ہی دھیان سے کچھ سوچنے لگا ویل اپ نیکٹ سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ لینوئی جب جیسی ریسٹر کلوز کر کے جا رہی ہوتی ہے کہ تب ہی کین لینوئی کو روکنے لگا بات کرنے کے لیے تو تب لینوئی نے اتنے زور سے کین کو پٹکی ماری کہ اس کی کافی زیادہ بری حالت ہو گئی اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں ساتھ میں بیٹے ہیں جہاں کین نے لینوئی کو سب بتا دیا کہ کیسے کیسے یانگ میری سسٹر کے ساتھ مل کر تمہارے ریسٹر کی ریٹنگ کو گروانا چاہتا ہے اور آگے بھی اس کے کیا کیا پلانس ہیں تو یہ سن لینوئی سپرائز رہ جاتی ہے اور پھر اس نے اس بارے میں ترن جنجنگ کو بھی کال پر بتا دیا تو تب وہ بھی شوق رہ گئی بائی دے وے ابھی کین نے لینوئی کو یہ والی بات نہیں بتائی ہے کہ جیانگ سے کمپیٹیشن میں وہ نہیں بلکہ جیانگ جیتا تھا کیونکہ اسے پتا ہے کہ سجان کا لینوئی ہٹ ہوگی اس لئے وہ باتوں کو گھما کر لینوئی کو اس بارے میں نہیں بتاتا بیل ہم نیکٹ سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ لینوئی نے جیانگ کو منانا سٹارٹ کر دیا تاکہ وہ اسے پھر سے دوستی کر لے اس لئے کبھی لینوئی جیانگ کو لفٹ میں پریشان کرنے آتی ہے تو کبھی فروٹس کی مارکٹ میں تو کبھی صبح میں جوگنگ کے ٹائم لیکن جیانگ اسے بلکل بھی بھاؤ نہیں دے رہا تھا ایکچلی لینوئی ایسے اس لئے کر رہی ہے تاکہ جیانگ لینوئی سے نفرت کرنا چھوڑ دے اور پھر یہ دونوں پہلے کی طرح دوست بن جائیں اس لئے وہ کئی بار جیانگ کو سوری کہتی بھی ہے بہت وہ اس کی سن نہیں رہا تھا اور وہی مینجر چوئی نے یانگ کو بتایا کہ کین نے ہماری باتوں کو فالو نہیں کیا ہے بلکہ لینوئی کا ساتھ دیتے ہوئے اسے فائف سٹار ریٹنگ دی ہے تو تب یانگ کو بہت زیادہ غصہ آیا اس لئے کہتا ہے کہ کوئی نہیں ابھی بھی دو پرسن باقی ہیں جو کہ لینوئی کو ریٹنگ دیں گے اس لئے میں ان سے بات کرتا ہوں اور وہی دوسری طرف جیانگ جب جیسی کہیں جا رہا تھا کہ تب ہی راستے میں اسے لینوئی ملی جو کی ضد کرنے لگی کہ پلیز مجھے بھی ایک جگہ ڈراب کر دو جیانگ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے پہلے میری کار کی بیک چیک کرو کہ وہاں کیا لکھا ہے تو یہ سن لینوئی کار کے پیچھے آ گئی اور جب جیسی کار کو دیکھی رہی تھی کہ تب ہی جیانگ لینوئی کو یہی پر چھوڑ کر چلا گیا اور پھر ریسٹو میں اسی پرسن سے ملا جس کی اسے کال آئی تھی اس کا ریسٹو جوائن کرنے کے لیے بائی دوئے ان کا نام مسٹر کاؤ ہے جو کی شہر کے دوسرے سب سے بڑے ریسٹو کے آنر ہے ان چاہتے ہیں کہ اب جیانگ بھی انہی کے ریسٹو میں کام کرے جیانگ مسٹر کاؤ کے آفر کو سن ہی رہا تھا کہ تب ہی مسٹر شان بھی یہاں آ گئے یعنی کہ یہاں کے فادر جو کی مزاق بناتے ہوئے بولے کہ مسٹر کاؤ آپ کس کو اپنے ریسٹو میں رکھنے کی سوچ رہے ہو اسے جو کی ایک لڑکی سے ہار گیا تھا اور وہ لڑکی جو کی اس کی جونئر تھی تو تب مسٹر کاؤ بولنے لگے کہ مسٹر شان یہ ہماری اور مسٹر جیانگ کی بیچ کی بات ہے اس لئے آپ پلیز ہماری میٹنگ کے بیچ میں مت آئیے تو تب جیانگ کو ہسی آ گئی یہ جان کر کی آپ کی کوئی بھی عزت نہیں کرتا مسٹر شان کو غصہ آ گیا لیکن اب اس سے پہلے کہ وہ جیانگ پر ڈرنگ فیک پاتے لیکن تب ہی لینوئی بیچ میں آ کر جیانگ کو بچا لیتی ہے اور پھر اچھے سے مسٹر شان کو سبق سکھانے لگی کہ مجھے آپ کے سبھی کارناموں کے بارے میں پتا ہے کہ آپ کتنے برے انسان ہو جس نے اپنے ہی خود کے بھائی کو چیٹ کیا تھا اور اب آپ اپنے ہی بھائی کے سن سے جیلس ہوتے ہو مسٹر شان سمجھ گئے کہ اس لڑکی کو جیانگ نے ہمارے فیملی سیکریٹ کے بارے میں بتا رکھا ہے اس لئے غصے سے جیانگ سے بھولنے لگے کہ تمہاری حمد ہوئی کہ ایسے سبھی کو ہمارے فیملی سیکریٹ کے بارے میں بتانے کی تو تب جیانگ نے بھی بول دیا کہ میں جو چاہے وہ کروں ساتھ ہی لینوئی بھی کہتی ہے کہ اس سے پہلے کہ میں پوری دنیا کو یہ بتا دوں کہ آپ کتنے بڑے چیٹر ہو اس سے پہلے یہاں سے چلے جاؤ بگوز یہاں بیٹھے سبھی لوگوں کے ہاتھ میں کیمرہ ہے جو کہ آپ کو ریکارڈ کر رہے ہیں مسٹر شان یہ بول کر چلے گئے کہ اب میں تم دونوں کو چھوڑوں گا نہیں تو تب ان کے جانے کے بعد جیانگ لینوئی کے پاس آیا اور اس کے کوٹ کو صاف کرنے لگا لینوئی کہتی ہے کہ دیکھا تمہاری وجہ سے میرا کوٹ خراب ہو گیا اس لئے اب تو مجھے ایک نیو کوٹ بائی کر کے دو گے تو یہ سن جیانگ مان جاتا ہے جس کے بعد اب ہمیں دکھا گیا کہ جب یہ دونوں ساتھ میں چل رہے تھے اور لینوئی کسی سے ٹکرانے ہی والی تھی کہ تب ہی جیانگ اسے ہمیشہ کی طرح بچا لیتا ہے تو تب لینوئی پوچھنے لگی کہ تم مجھے ہمیشہ ایسے ہی کھیچ کر کے بچاتے ہو تو تب جیانگ نے بتایا اس لئے کیونکہ تمہاری ہائٹ بہتی زیادہ چھوٹی ہے ویل اب یہ دونوں ٹیلر کی شاپ پہ آئے لیکن ٹیلر وہاں نہیں تھے اس لئے لینوئی کہنے لگی کہ اب تم ہی کو میرا سائز لینا ہوگا جیانگ شوق رہ گیا کہ تم یہ کیا کہہ رہی ہو مگر پھر لینوئی کے زیادہ فورس کرنے پر مان جاتا ہے اور پھر کافے پیار سے لینوئی کا سائز لینے لگا جس وجہ سے یہ مومنٹ تھوڑا رومنٹک بن چکا تھا جیانگ نے پوچھا کہ ویسے تمہیں مجھے کو اپنے ریسٹو کا ہیڈ شیف کیوں بنانا ہے تو تو وہ بولی اس لئے کیونکہ ایک تو مجھے بھی تمہاری ہیلپ کی ضرورت ہے اور دوسری بات یہ کی پھر ہم ساتھ میں مل کر تمہارے انکل اینڈ گرینٹ پر سے بدلہ لے پائیں گے جیانگ کہنے لگا لیکن پہلے تمہیں ریویو چیک پاس کرنا ہوگا جو کہ تم یہاں کے رہتے ہوئے کبھی پاس کر ہی نہیں پاؤگی اور پھر جب جیسی جانے لگا تو تبلینوئی نے جیانگ کو روک لیا اور بولی کی مجھے تمہارا بھی سائز لینا ہے اور پھر باتوں باتوں میں بتانے لگ جاتی ہے کہ دیکھ لینا میں ریویو چیک پاس کر ہی لوں گی بیکوز اس چیز کے لیے میرے پاس ایک آئیڈیا ہے تب ہی تمہیں تمہیں یہاں لائیں ہو تاکہ تمہاری شیف یونی فارم کا سائز لے سکو جیانگ منہ کرنے لگ جاتا ہے کہ پر میں شیف بننے کیا ہی نہیں تمہارے ریسٹو کا تو تبلینوئی نے گستے سے جیانگ کو گھورا اور اسے بالکل بھی یہاں سے جانے نہیں دیا جیانگ بھی اب لینوئی سے اٹریک ہونے لگا تھا کہ تب ہی شاپ آنر یہاں آئی جس وجہ سے یہ دونوں ترنت ایک دوسرے سے دور ہو گئے ویل اپ نیکٹ سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیانگ جب جیسی اپنے گھر آ رہا تھا کہ تب ہی اسے یانگ نے اپنی کار سے روکا اور پھر پوچھنے لگا کی کیا تم نے سچ میں لینوئی کو ہمارے فیملی سیکرٹ کے بارے میں بتا دیا ہے یعنی کہ یہ کی سالوں پہلے میرے ڈیڈ مسٹر چیاؤ سے کمپیٹیشن آ رہے تھے اور فریم تمہارے ڈیڈ کو کیا گیا تھا تو یہ سن جیانگ بولا کہ اپنے کام سے مطلب رکھو تو تب جیانگ کہتا ہے کہ شاید تم بھول چکے ہو کہ میرے فادر پاگل ہیں جو کہ اب لینوئی کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں اور پھر تب ہی یہاں سے چلا گیا تو اس لئے جیانگ پریشان ہونے لگا کہ آخر تمہارا اس بات سے کیا مطلب تھا یعنی آخر تمہارے فادر لینوئی کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں اور پھر گھبرانے لگ جاتا ہے کہ کہیں لینوئی کی جان خطرے میں تو نہیں اور وہی ہمیں لینوئی دکھائی گئی جو کہ جب جیسی اپنے ریسٹر کو کلوس کر جانے لگی کہ تب ہی اس کے جاتے ہی ایک میسٹریریس پرسن یہاں آیا جس نے ریسٹر کو توڑنا شروع کر دیا اور پھر جب لینوئی روڈ پر چل رہی تھی تو تو فل سپیڈ سے ایک بائیک اس کی طرف آنے لگی لینوئی بہت زیادہ ڈر گئی اور جب جیسی پیچھے مڑ کر دیکھتی ہے تو تو وہ اس کے ہوش اڑ گئے کیونکہ اسے لگا کہ یہ پرسن مجھ پر اٹیک کرے گا لیکن ایسا ہوتا نہیں بلکہ وہ پرسن بس لینوئی کو ڈر آ کر یہاں سے چلا جاتا ہے جس کے بعد اب ہمیں جیانگ دکھائے گیا جو کہ جیسی بھاگتا ہوا لینوئی کے ریسٹر کے باہر آیا کہاں ہیں تو تب جن جن بتاتی ہے کہ وہ ابھی کچھ دیر پہلے تمہاری بہن کے ساتھ گئی ہے تو یہ سن جیانگ بھی ترنت یہاں سے چلا گیا اور وہیں ہم جیانگ کے گرینڈ پا کے گھر کا سین دیکھتے ہیں جہاں لینوئی سوزی کی ہیلپ سے آئی ہے سوزی نے پوچھا ہے کہ مگر میں سمجھ نہیں پا رہی ہوں کہ تم کو میرے گرینڈ پا سے کیا بات کرنی ہے کہیں تم ان سے اپنے اور جیانگ کے رشتے کے بارے میں بات تو نہیں کرنے والی تو تب لینوئی بولی کی ویسے آئیڈیا برا نہیں ہے یعنی اب میں تو خود تمہاری سسٹر ان لو بننا چاہتی ہوں مگر پھر بتانے لگی کہ آج مجھے گرینڈ پا سے کچھ اور ڈسکشن کرنا ہے اور پھر تب ہی گرینڈ پا سے ملنے ان کے روم میں آ گئی گرینڈ پا نے سوزی کا ویلکم کیا اور بتانے لگی کہ پہلے تمہارے گرینڈ پا میرے دوست دعا کرتے تھے تو تب پہلے تو لینوئی بھی ان سے صحیح سے بات کرتی ہے اور پھر بولی کی مجھے آپ کی ہیلپ چاہیے ریویو چیک کے لیے تو یہ سن گرینڈ پا کہتے ہیں کہ مگر تم خود اتنی اچھی شیف ہو اس لئے تمہیں اس چیز میں میری کیا ضرورت تو تب لینوئی نے ان کو ایک ویڈیو دکھائی جب لینوئی کے ریسٹر پر اٹیک کیا گیا تھا اور سبھی چیزوں کو توڑا گیا تھا اس لئے کہتی ہے کہ اب آپ پہچان ہی گئے ہوں گی کہ یہ پرسن کون ہے تو یہ سن گرینڈ پا چپ بیٹھ رہ گئے کیونکہ وہ سمجھ چکے ہیں کہ یہ اور کوئی نہیں بلکہ ان کا چھوٹا ویٹا مسٹر شان ہے جو ہی لینوئی کے ریسٹر میں توڑا فوڑ کر رہا تھا اور وہی مسٹر شان جو کسی سے کال پر بات کرتے ہوئے جا رہے تھے یہ کہتے ہوئے کہ اب دوبارہ کیسے لینوئی کو سبق سکھانا ہے کہ تبیہ جیانگ اپنی کار سے یہاں آیا جس نے پہلے اپنی کار سے مسٹر شان کو ہٹ کیا جس وجہ سے انہیں کافی زیادہ تکلیف ہوئی اور پھر جیانگ ان کو وان کرنے لگا کہ جو سب آپ میرے ڈیٹ کے ساتھ کر چکے ہو اگر وہی سب آپ نے پھر سے لینوئی کے ساتھ کرنے کی کوشش کی تو اس باری میں آپ کو چھوڑوں گا نہیں بلکہ جان سے مار دوں گا تو یہ سن مسٹر شان پوچھنے لگ جاتے ہیں کہ آخر وہ لڑکی کون لگتی ہے تمہاری جس کی وجہ سے تم مجھ سے پنگا لے رہے ہو تو تب جیانگ نے اس چیز کا تو کوئی آنسر نہیں دیا بلکہ بس بہت زیادہ گصے سے مسٹر شان کو دیکھنے لگا اور بس پھر اسی سین کے ساتھ پارٹ ٹونٹی ون یہی پر اینڈ ہو جاتا ہے سو پارٹ ٹونٹی ٹو کی سٹارٹنگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ لینوئی جیانگ کی گرینٹ پو کو بتا چکی ہے کہ اس کے ریسٹو پر اور کسی نے نہیں بلکہ ان کے چھوٹے بیٹے یعنی مسٹر شان نے اٹیک کیا تھا تو تب گرینٹ پا مکرنے لگے کہ نہیں یہ میرا بیٹا شان نہیں ہو سکتا تمہیں کوئی غلط فہمی ہو رہی ہوگی پر اگر یہ سچ میں میرا بیٹا شان ہے تو میں اسے ڈاٹوں گا تو تبلیو نائی بتاتی ہے کہ صرف آپ کا بیٹا ہی نہیں بلکہ آپ کا گرینٹ سن یعنی یانگ بھی میرے ریسٹو کو بند کرانے کی پیچھے پڑا ہے اور پھر ڈیٹیلز میں یانگ کی پوری پلاننگ بتانے لگی جو جو اسے کین سے پتا چلی تھی اور وہ یہ کہ ایکچلی یانگ ایسا سب اس لئے کر رہا ہے کیونکہ وہ آپ کے ریسٹو کو ایک چینل ریسٹو میں ڈیولپ کرنا چاہتا ہے اسے پتا ہے کہ وہ ایک نئے ایک دن سوزی کو ہیٹ شیف کی پوزیشن سے ہٹا ہی دے گا اور پھر آپ کے ریسٹو کو کسی بڑے انٹرنیشنل برینڈ کو بیش دے گا تو یہ سن گرینڈ پر شوق رہ گئے اس لئے بولے کہ چلو کوئی نہیں میں اپنے گرینڈ سن سے اس بارے میں بات کرتا ہوں اینڈ رہی بات تمہاری تو تم یہ کسی کو مت بتانا بدلے میں میں تمہارا ریویو چیک فیر لیگ پاس کرا دوں گا تو یہ سن لینوئی خوش ہوئی اور پھر نیکس ٹرے دکھایا گیا کہ جن جن اینڈ لینوئی دونوں سیلیبریشن کر رہی ہیں بیکاوز فائنلی ان کا ریسٹو پاس ہو چکا ہے کہ تب یہ جنگ بھی یہاں آ گیا یہ پوچھتے ہوئے کہ یا میرے لیے یہاں کوئی جوب ہے تو تب جنگ کو دیکھ لینوئی اور زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور پھر جب وہ اندر تھی اور جنگ ریڈی ہو کر باہر آیا تو تب لینوئی جنگ کو بس دیکھتی ہی رہ گئی بیکاوز وہ جنگ کو پسند جگننے لگی ہے اس لئے کافی پیار سے جنگ کی ڈریس کو بھی ٹھیک کرنے لگی اور وہی ہمیں یہ آنگ دکھایا گیا جس کو گرینڈ پانے بہت زیادہ ڈاٹا کی آخر تم میرے ریسٹو کو بند کرانے کی سوچ کیسے سکتے ہو تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں اندھا ہوں بہرہ ہوں بیمار ہوں جسے تمہاری ان حرکتوں کے بارے میں کبھی پتہ نہیں چل پائے گا تو تب یہاں کچھ نہیں بولا بلکہ بس ڈرتے ہوئے ریکویسٹ کرنے لگا کہ پلیز مجھے ماف کر دو اب میں دوبارہ ایسا کچھ نہیں کروں گا اور پھر جب وہ باہر آیا جب ہمیں نیکسٹے کا سین دکھا آئے گیا جہاں جب لینوئی اپنے فادر کے ساتھ بریف فسٹ کر رہی تھی کہ تب ہی خبر ملی کہ اس کے ریسٹو کے بھار بہت ساری بھیڑ جمع ہو چکی ہے اس لئے سن لینوئی جب جیسی بھاگ دیو اپنی ریسٹو کے بھار آئی اینڈ دیکھتی ہے تو تب اسے پتہ چلا کہ یہ سب تو صرف لڑکیاں ہیں جو کہ ریسٹو کے کھلنے کا ویٹ کر رہی تھی کہ تب ہی جن جنگ بھی یہاں آگئی اور بتانے لگی کہ ان سبی کو جیانگ کے آنے کا انتظار ہے کیونکہ یہ سب اس کی بگ فین ہیں اور پھر جب جیسی جیانگ ان سبی کے سامنے آیا تو تب سبی گرلز جیانگ کو دیکھتی ہی رہ گئی یعنی کہ بہت زیادہ خوش ہوئی اس لئے اس کی فوٹوز کلک کرتی ہیں لینوئی بھی امپریس ہوئی یہ دیکھ کر کہ جیانگ کو سب کتنا زیادہ پسند کرتے ہیں اندن جیانگ لینوئی کے پاس آ کر کہنے لگا کہ تم ڈور اوپن کرو ویل اپ دکھایا گئے کہ ریسٹ اوپن ہوڑ چکا ہے تو وہیں کچن میں لینوئی سوچ رہی تھی کہ اب وہ جیانگ کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا کرے گی لیکن جیانگ کی فین سے بار بار جیانگ کو بلانے لگ جاتی ہیں کبھی جیانگ کے کھانے کی تعریف کرنے کے لیے تو کبھی جیانگ کے ساتھ فوٹوز کلک کرانے کے لیے جس سب سے لینوئی کو بہت زیادہ غصہ آیا یعنی کہ اس بار وہ جیلس ہوئی اس لئے جب فرس جیانگ کو بلائے گیا تو تب وہ خود سے کسٹومرز کے پاس جاتی ہے اور پوچھنے لگی کہ میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں تو تب وہ سب بولی کہ پر ہمیں مسٹر جیانگ سے ملنا ہے تو یہ سن لینوئی فرس جیلس ہو گئی کہ سب ہی لڑکیاں کیسے بار بار صرف جیانگ کی ہی ڈیمانڈ کر رہی ہیں اور وہیں جیانگ یہ سب دیکھ ہسنے لگا لینوئی جب جیسے واپس کچن میں جانے لگی کہ تب ہی ان کے ریسٹو کا ایک ریگلر کسٹومر یہاں آیا جس کو دیکھ لینوئی نے اس کا ویلکم کیا اور پھر یہ دونوں ہسی مزاگ کرنے لگے مگر اب کی بار یہ سب دیکھ جیانگ جیلس ہوتا ہے کہ آخر یہ کسٹومر کون ہے اور کب سے یہاں آ رہا ہے تو تب اسے جنگ جنگ نے بتایا کہ یہ کسٹومر ہمارے ریسٹو میں پورے ون منت سے آ رہا ہے اور یہ صرف لینوئی کے ہاتھ کا بنا کھانا ہی کھانا پسند کرتا ہے تو تب جیانگ غصے سے بولنے لگا کہ مجھے امید ہے کہ یہ یہاں صرف کھانے کی وجہ سے آتا ہوگا نہ کی لینوئی کے تو تب جنگ جنگ کنفیوزن کے ساتھ یہاں سے چلی گئی اور پھر بعد میں جیانگ لینوئی سے آخر پوچھنے لگا کہ آخر وہ میل کسٹومر کون تھا کیا تم دونوں کے بیچ کچھ چل رہا ہے تو تب لینوئی سمجھاتی ہے کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہ صرف میرا ایک کسٹومر ہے تو تب جا کر جیانگ تھوڑا شانت ہوا لیکن جب جیسی رات ہوئی یعنی کہ سب کسٹومرز جا چکے تھے انڈ لینوئی ریسٹو کو بند کرنے ہی والی تھی کہ تب ہی وہی میل کسٹومر واپس آتا ہے انڈ لینوئی سے بولنے لگا کہ مس لینوئی مجھے آپ سے کچھ امپورٹنٹ بات کرنی ہے اور وہ یہ کہ ہم دونوں مووی دیکھنے چل سکتے ہیں تو یہ سن لینوئی تو شوق رہ جاتی ہے کہ تب جیانگ فل گصے میں یہاں آیا اور کہنے لگا کہ نہیں اس کو بہت کام ہے اس لئے کہیں بھی نہیں جائے گی تو تب وہ پرسن بولا تو پھر کیا پرسو ہم دونوں ساتھ میں چل سکتے ہیں مگر جیانگ پرسو کو بھی منع کر دیتا ہے یہ بتا کر کہ اس کو کسی بھی دن کہیں جانے کا ٹائم نہیں ہے لینوئی کو کافی عجیب لگا کہ جیانگ کتنے گصے میں بات کر رہا ہے اس لئے وہ کسٹومر کو اپنے ساتھ بھار لے گئی اکیلے میں بات کرنے کے لئے تو تب بھی جیانگ کافی کوشش کرتا ہے کہ ان دونوں کی بیچ کی باتوں کو سن پائے لیکن اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا اور پھر جب جیسے لینوئی واپس آئی تو تب جیانگ اسے فالو کرنے لگا کہ آخر تم نے اس کسٹومر سے کیا بات کی ہے جبکہ تم تو کہہ رہی تھی کہ تم دونوں کی بیچ کچھ بھی نہیں چل رہا ہے لینوئی جیانگ کی باتوں کو سن نہیں رہی تھی اس لئے جیانگ نے لینوئی کو ایک جگہ بلوک کر دیا اور پھر پوچھنے لگا کیا سچ میں تم کل اس کسٹومر کے ساتھ مووی دیکھنے جانے والی ہو تو تب لینوئی بتاتی ہے کہ نہیں یعنی کہ میں نے اسے منع کر دیا ہے پر کیا میں جان سکتی ہوں کہ تم اتنا غصہ کی ہو رہے ہو تو تب پہلے تو جیانگ کچھ نہیں بولا مگر فراج فائنیلی بتا ہی دیتا ہے کہ ایکچلی میں تمہیں پسند کرتا ہوں اب سے نہیں وہ بھی کافی ٹائم پہلے سے لینوئی بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے یہ سن کر تو تب جیانگ نے پوچھا کہ اور تم میرے بارے میں کیا سوچتی ہو تو تب لینوئی نے بھی کنفیس کر دیا کہ ہاں میں بھی تمہیں لائک کرتی ہوں جیانگ خوش ہوا اور لینوئی کو کس کرنے کے لئے آگے بڑھنے لگا لیکن اب اس سے پہلے کہ یہ دونوں کس کر پاتے کہ تب یہ جنجنگ یہاں آگئی جو کہ لینوئی کو اپنے ساتھ لے کر جانے لگی کسی ضروری کام کے لئے تو تب جیانگ کافی بولا کہ پلیز مت جاؤ لیکن لینوئی رک نہیں پائی کہ تب یہ واپس آئی اور جیانگ سے یہ بول کر گئی کہ کل تم رائیڈی رہنا بکوز کل ہماری فرسٹ ڈیٹ ہے مسٹر بائی فرنڈ تو یہ سن جیانگ شوق رہ گیا اس لئے لینوئی کے جانے کے بعد بار بار اسی بارے میں سوچ کر مسکر آتا ہے کہ وہ کیسے مجھے بائی فرنڈ کہہ کر گئی ہے جس کے بعد اب ہم رات کا سین دیکھتے ہیں جہاں جیانگ کو بار بار لینوئی کا ہی خیال آ رہا تھا یعنی نہ ہی وہ چین سے سو پا رہا تھا اور نہ ہی ککنگ کر پا رہا تھا بس لینوئی کو ہی سوچتا جا رہا تھا تو وہی یہی سیم کنڈیشن لینوئی کی بھی تھی یعنی کہ وہ بھی بار بار صرف جیانگ کو ہی یاد کر رہی تھی کہ تب ہی دور پر کوئی آیا جسے جب جیسے لینوئی نے چیک کیا تو وہ اور کوئی نہیں بلکہ جیانگ تھا لینوئی حیران ہوئی اور پوچھنے لگی کہ تمہیں کیا کر رہے ہو تو تب وہ بتاتا ہے کہ میں تمہارے فادر سے ملنے آیا ہوں لینوئی چپ ہو جاتی ہے اور بولی کہ پر ڈیٹ تو گھر پر نہیں ہے یعنی اپنے دوست کے گھر گئے ہیں آج رات وہی رکنے کے لئے تم بیٹھوں میں تمہیں پانی لا کر دیتی ہوں اور پھر جب جیسی پانی لینے گئی تو تب جیانگ لینوئی کے پیچھے پیچھے آیا اور پھر تب ہی ڈائریکٹ اس نے لینوئی کو کس کر لی بگوز اب یہ دونوں لف ریلیشنشپ میں جو آ چکے ہیں اس لئے آج فائنلی جیانگ نے اپنی ساری فیلنگز ایکسپریس کر دی نیکس ٹرے مارننگ میں دکھایا گیا کہ لینوئی اٹھنے کے بعد بار بار جیانگ کو دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہی تھی لیکن جب پتہ چلا کہ اس کے ڈائر واپس آ چکے ہیں تو تب وہ کافیز زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اس لئے اس نے جلدی سے جیانگ سے چھپنے کے لئے بولا اور جب ڈائرڈ روم میں آئے تو تب لینوئی نے پوچھا کہ آپ اکیلے تنی جلدی کیسے آ گئے تو تب وہ بتاتے ہیں کہ میں جلدی کیوں نہیں آتا کیا تمہیں یاد نہیں کہ آج تمہارا سکول ہے اس لئے چلو جلدی سکول ورنہ تم لیٹ ہو جاؤ گی اور پھر تب ہی لینوئی کو اپنے ساتھ لے کر جانے لگے مگر تب ہی رکے اور بولے کہ تم اتنے ریڈی ہو جاؤ میں تمہارا روم کلین کر دیتا ہوں لینوئی ڈرنے لگی کہ اب کہیں جیانگ پکڑا نہیں جائے لیکن وہ یہاں پر تھا ہی نہیں اس لئے وہ پورے روم کو دیکھنے لگی جہاں اس کو کبرڈ ہلتے بھی دیکھتی ہے جس وجہ سے لینوئی کو سمجھ آ گیا کہ پکا جیانگ کبرڈ میں چھپا ہوگا فادر لینوئی سے اچانک پوچھنے لگے کیا تم کسی کو ڈیٹ کر رہی ہو لینوئی ہرانی سے بولنے لگی کہ نہیں تو ڈیٹ پر آپ کو ایسا کیوں لگ رہا ہے تو تب انہوں نے ایک بال دکھایا یہ کہتے ہوئے کہ یہ شارٹ ہے اس کا مطلب یہ تمہارا نہیں تو تب لینوئی سمجھاتی ہے کہ ڈیٹ یہ آپ کا ہے اور پھر اپنے ڈیٹ کو بٹھا کر دکھانے لگ جاتی ہے کہ دیکھو آپ کو کتنا زیادہ ہیر فول ہو رہا ہے بائی دوئی یہ موقع اچھا تھا اس لئے جیانگ چھپکے سے پیچھے سے چلا گیا لیکن کیونکہ وہ اپنا کوٹ یہی پر بھول چکا تھا اس لئے لینوئی جیانگ کو کوٹ دینے آئی جس کے بعد وہ کافی پیار سے لینوئی کو بائی بول یہاں سے چلا جاتا ہے ویل اب ہم گرانڈپا کو دیکھتے ہیں جو کہ یانگ سے پوچھ رہے ہیں کیا تم اپنی منیجر کو ڈیٹ کر رہے ہو کیونکہ ایسا مجھے کچھ لوگوں سے سننے میں ملا ہے تو تب یانگ تھوڑا ڈر گیا مگر پھر مسکرانے لگا کہ نہیں گرانڈپا ایسی کوئی بات نہیں یعنی کہ میں منیجر چوئی کو ڈیٹ کیسے کر سکتا ہوں تو تب سوزی مسکراتی ہے بکوز اسے پتا ہے کہ یانگ سچ میں اپنی منیجر کو ڈیٹ کر رہا ہے گرانڈپا بولے کہ ٹھیک ہے تو پھر اب میں بہت جلد تم دونوں کے لئے لائف پارٹنر ڈھوڑنے والا ہوں اور وہیں ہم جیانگ کو دیکھتے ہیں جو کی کافی پیار سے لینوئی کے لئے لینچ باکس ریڈی کر رہا تھا تو وہیں لینوئی بھی بہت پیار سے جیانگ کے لئے لینچ ریڈی کر رہی تھی پھر وہ کافی شاپ آئی جیانگ کے لئے کافی لینے تو وہیں جیانگ ایک فلاور شاپ آیا لینوئی کے لئے فلاورز بائے کرنے پھر جب جیسی یہ دونے ایک دوسرے سے ملے تو تب بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور اپنے اپنا سمان ایک دوسرے کو دینے لگے مگر جب لینوئی کے ریسٹروں کی ویٹریز یہاں آئی اور بولی کہ آپ دونوں کیا کر رہے ہو تو یہ سن لینوئی دیریکٹ جیانگ کو خوش سے دور کر دیتی ہے ان فیکٹ اس نے گصہ بھی کر کے دکھایا لیکن جیانگ تم کو کیا لگتا ہے کہ یہ فلاورز دینے کے بعد میں تمہیں ڈاٹوں گی نہیں لیٹ آنے کے لئے اور پھر تب ہی یہاں سے چلی گئی تو تب جیانگ کافی زیادہ شوق رہ گیا کہ یہ آخر میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہے اس لئے جب اندر آتا ہے تو تب وہ لینوئی کو بہت اچھے سے اگنور کر رہا تھا اس لئے لینوئی نے جیسے تیسے جیانگ کو روکا اور سوری بولتے ہوئے سمجھانے لگی کہ میں کچھ ریزنز کی وجہ سے فی الحال ہمارے ریلیشنشپ کو ہائیڈ رکھنا چاہتی ہوں اس لئے تم پلیز میری کنڈیشن سمجھو تو تب فائنیلی جیانگ مان گیا اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ریک ٹائم میں لینوئی اور جیانگ ایک دوسرے کو لینچ کھلا رہے تھے اور کافی زیادہ خوش بھی تھے کہ اب کیسے وہ دونوں ہر مومنٹ کو انجوائی کر سکتے ہیں مگر جب جیسی جنگ جنگ یہاں آئی تو تب اس کو دیکھ لینوئی نے ڈائریکٹ جیانگ کو خود سے دور فیک دیا اور اس کے پاس بھاگتی بھی چلی گئی جن جنگ کو سمجھ نہیں آتا کہ آخر یہ دونوں چھپکے لینچ کیوں کر رہے تھے اس لئے اس نے بعد میں لینوئی سے پوچھا بھی کیا تم جیانگ کو ڈیٹ کر رہی ہو مگر لینوئی منع کر دیتی ہے کہ نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے مگر اب کیونکہ جیانگ بہت زیادہ ہرٹ ہوا تھا اتنا زیادہ کی اب وہ لینوئی کے کئی بار سوری کہنے پر بھی مان نہیں رہا تھا اس لئے لینوئی جیانگ کو کس کرتی ہے اور پھر یہ دونوں ایک دوسرے کو کافی زیادہ پیار سے کس کرنے لگے ویل اپ نیکٹ سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ منیجر چوئی اپنے بیوی کے لئے شاپنگ کرنے آتی ہے اس لئے کافی پیار سے بیوی کے کپڑوز کو دیکھنے لگی پھر جب وہ انہیں بائی کرتی ہے وہ بھی اس کارٹ سے جو کی یانگ کا ہے تو تب شاپ آنر نے پوچھا کہ آپ کا ہزمنٹ کہاں ہے کیا وہ آپ کے ساتھ شاپنگ کے لئے نہیں آئے تو یہ سن مینجر چوئی شانت ہو گئی اور وہیں دوسری طرف ہم کو دکھایا گیا کہ کین گرانپا سے بات کرنے آیا ہوا تھا ایکچلی بہت جلد ایک آل شیفز میٹنگ ہونے والی ہے اور اسی دن گرانپا کا برڈے بھی ہے اس لئے کین کہتا ہے کہ کوئی نہیں میں ڈیٹ چینج کرا دوں گا مگر گرانپا منہ کرنے لگے اور کہتے ہیں کہ کوئی نہیں ایک ہی دن دونوں کام ہونے دو اور وہیں سوزی جو کی گصہ تھی کہ آخر کین گرانپا سے ملنے کیوں آیا ہوا ہے کہ تب یہاں وہی پرسن آیا جو کی ریسٹر میں جیانگ سے ملا تھا یعنی کہ مسٹر کاؤ جو کی سوزی کو بتانے لگا کہ مجھے تمہارے گرانپا نے چوز کیا ہے تمہارے لئے تاکہ ہم دونے دوسرے کو ڈیٹ کر سکیں سوزی شوق رہ جاتی ہے کہ یہ کے بکواس ہے تو تم مسٹر کاؤ سوزی کو روک بتانے لگے کہ ہم ایک پرفیکٹ میچ بن سکتے ہیں کہ تب یہ تین میں کین بھی یہاں آ گیا جو کی حیران رہ گیا سوزی کو کسی اور کے ساتھ دیکھ کر سوزی بھی سمجھ گئے کہ یہ جیلس ہو رہا ہے اس لئے کین کو اور زیادہ چڑھانے کے لئے اپنے گرانپا سے بولنے لگی کہ مجھ کو مسٹر کاؤ کافی زیادہ پسند آئے اس لئے کیا میں انہیں اپنا روم دکھا سکتی ہوں گرانپا کہتے ہیں کہ بلکل تو تب سوزی مسٹر کاؤ کے ساتھ یہاں سے چلی گئی تو وہی کین بس صدمے میں کھڑا رہ گیا دوسری طرف مینیجر چوئی جب جیسے یانگ سے پوچھتی ہیں کہ تم کہاں جا رہے ہو تو تب یانگ بتانے لگا کہ ایکچلی آج گرانپا نے میری کسی کے ساتھ بلائنڈ ایٹ ارنج کی ہے مینیجر چوئی شوق رہ گئی یہ بات سن کر تو تب یانگ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں اپنا کارڈ دے تو رکھا ہے اس لئے تم جتنا چاہو اسے یوس کیا کرو پر اب ہم دونوں ریلیشنشپ میں نہیں رہ سکتے اور پھر تب ہی وہ یہاں سے چلا گیا اور مینیجر چوئی بس اداس ہوئی بھی کھڑی رہ گئی یہاں تک کہ یانگ کو روک تک نہیں پائی اور وہی یانگ جب جیسے ایک جگہ آیا کہ تب ہی اس کے موبائل پر ایک میسج آیا کہ اس کے کارڈ کو بی بی شاپ میں یوس کیا گیا ہے جس وجہ سے یانگ کے ہوش اڑ جاتے ہیں کہ بھلا مینیجر چوئی نے بی بی شاپ پر شاپنگ کیوں کی اور بس پھر اسی سین کے ساتھ پارٹ ٹونٹی ٹو یہی پر اینڈ ہو جاتا ہے سو پارٹ ٹونٹی ٹری کی سٹارٹنگ میں دکھایا گیا کہ کین بہت زیادہ اداس تھا سوزی کو کسی اور پرسن کے ساتھ دیکھ کر اس لئے بولا کہ سوزی نے آج تک کبھی مجھے اپنا روم نہیں دکھایا لیکن وہ اس پرسن کو اپنا روم دکھانے کیوں گئی تو تبلینو آئی بولی کہ تم پورے ٹو منٹ سے غائب تھے وہ بھی بینہ سوزی کو کچھ بتائے اس لئے وہ تو تم سے نراز ہوگی ہی پر چلو کوئی نہیں میں جیانگ سے زوارے میں بات کروں گی کہ وہ سوزی سے بات کرے کیونکہ وہ اس کا برادر جو ہے جس کے بعد اب نیکسٹرے ہم دیکھتے ہیں جنگ جنگ اپنے ساتھ ایک بچی کو لائی اور ریکویسٹ کرنے لگی کیا پلیس تم اس کا خیال رکھ سکتی ہو یہ میرے ریلیٹیوز کی ہے مگر میں اس کا خیال نہیں رکھ پاؤں گی ارجنٹ ورک کی وجہ سے تو تبلینو آئی مان گئی اور جب جیسے جیانگ اپنے گھر واپس آیا تو اسے یہ دونوں اپنے دور کے باہر بیٹھی بھی ملی گھر کے اندر آنے کے بعد جیانگ نے پوچھا کہ آخر یہ بچی کون ہے تو تبلینو آئی بتاتی ہے کہ جن جنگ کی ریلیٹیوز جس کا مجھے آج خیال رکھنا ہے اس لئے ہم اسے بھی اپنے ساتھ گھومنے لے چلتے ہیں جیانگ مان گیا جس کے بعد دکھایا گیا کہ یہ تینوں ایک جگہ گھومنے آئے جہاں اور بھی کئی سارے بچے تھے اس لئے وہ بچی اچھے سے انجوائی کرنے لگی اور اس کے ساتھ ساتھ لینو آئی اور جیانگ یہ دونوں بھی کافی زیادر اچھے سے ٹائم سپینٹ کر رہے تھے یعنی کہ فل انجوائیمنٹ کیا پر جب یہ تینوں گھر واپس آئے اور جیانگ بتانے لگا کہ بی بی سو چکی ہے تو تبلینو آئی کہنے لگی میں ڈیسائٹ کر چکی ہوں کہ ہم اپنے دو بی بی س کریں گے کیونکہ اگر دو ہوں گے تو وہ آپس میں کھیلتے رہیں گے اور ہم کو اکیلے میں ٹائم سپینٹ کرنے کا ٹائم مل جائے گا تو یہ سن جیانگ شرمانے لگا لیکن جب جیسی یہ دونوں ایک دوسرے کو کس کرتے ہیں کہ تبین ہیں کچھ عجیب آوازیں آئیں اور پھر چیک کرنے پر پتا چلا کہ وہ بچی پورے روم کو خراب کر چکی تھی لینو آئی کہتی ہے کہ مگر تم تو کہہ رہے تھے کہ یہ سو چکی ہے تو تب جیانگ نے بتایا کہ ہاں تب تو یہ سو گئی تھی مگر اٹھی کب یہ مجھے پتا نہیں پہل اب ہمیں نیکس ٹرے کا سین دکھائے گیا جہاں لینو آئی اور جیانگ دونوں بہت زیادہ تھک چکے تھے پوری رات بیوی کی دیکھ ریک کر کے اس لئے جب جن جنگ پوچھنے لگی کہ کیسا لگا تم دونوں کو بیوی کی کیر کرنا تو تب لینو آئی نے بتایا کہ کل مجھے اس بیوی نے بہت بڑا لیسن دیا ہے یعنی پہلے میں سوچ رہی تھی کہ بیوی دو ہونے چاہیے لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ ایک ہی کو سنبھالنا بہت بڑی بات ہے ویل جنگ جنگ نے ایک انویٹیشن دکھایا جو کہ ان کے ریسٹر کے لیے آیا ہے تو تب لینو آئی اسے ریٹ کرنے لگی ایکچلی یہ اسی آل شیفز میٹنگ کا انویٹیشن ہے جس کے بارے میں جیانگ کے گرانٹ پا کینسل ڈسکس کر رہے تھے اس لئے یہ میٹنگ انہی کے گھر پر ہوگی انڈ ریکیسٹ کی گئی تھی کہ وہاں ککنگ لینو آئی انڈ جیانگ یہ دونوں کریں اپنی آئیز ڈھک لیتی ہے انڈ ان دونوں کے لئے خوش ہونے لگی کیونکہ وہ بھی سمجھ چکی ہے کہ یہ دونوں لف ریلیشنشپ میں ہیں سو فائنلی ہم جیانگ کے گرانٹ پا کا گھر دیکھتے ہیں جہاں جیانگ بہت 30 سالوں کے بعد آیا ہے کہ تب ہی جیانگ یہاں آیا اور ان کا ویلکم کرنے لگا پھر وہ انہی اپنے ساتھ لے جاتا ہے ان کو ان کا کوکنگ ایریا دکھانے کے لیے اور جب یہاں سے چلا گیا تو تب سوزی آئی جو کی خوش تھی کیسے اتنے ٹائم کے بعد اس کا بھائی گھر آیا ہے مگر جب جیانگ نے سوزی سے کین کے بارے میں پوچھنا شروع کیا کہ اب تم کین سے کیوں بات نہیں کرتی تو تب وہ باتوں کو گھما دیتی ہے کہ تب ہی اس کی نظر کین پر گئی جو کی اپنی سسٹر کے ساتھ آ رہا تھا تو تب اسے جلانے کے لیے وہ بھی مسٹر کاو کے ساتھ کین کے سامنے سے گزرے جن دونوں کو ساتھ میں کین بس دیکھتا ہی رہ گیا یعنی کہ بہت زیادہ جیلس ہوا پھر جب سوزی اکیلی کھڑی تھی کہ تب ہی کین اس کے پاس آتا ہے اندھن اپنی جیکٹ اسے پہنانے لگا سوزی کافی منع کرتی بھی ہے تو تب کین بولنے لگا کہ مجھے تم بس تھوڑا سا ٹائم دو پھر میں بتاؤں گا کہ میں آخر ٹو منس کے لیے کہاں گائب ہوا تھا سوزی غصے سے کین کی جیکٹ کو تو یہ سن کین اداس ہوا اور پھر جب یہاں سے چلا گیا تو تب اس کے جانے کے بعد سوزی کو بھی اچھا نہیں لگتا یعنی وہ بھی اپنے ورڈز کو یاد کر کے اداس ہونے لگی کہ تب ہی کین واپس آتا ہے اندھن اس نے ڈائریکٹ سوزی کو کس کر لی اندھ بولا کہ میں تمہیں خود سے دور نہیں کر سکتا ہوں اور نہ ہی کسی اور کے ساتھ دیکھ سکتا ہوں تو تب وہ چپ کھڑی رہ جاتی ہے اس کا مطلب اب ان دونوں کی بیچ سب ٹھیک ہو چکا ہے ویل اب ہم جیانگ اور لینوئی کو دیکھتے ہیں جو کی کچھ پلاننگ کر رہے تھے بکوز ان کا آج بہت کچھ کرنے کا پلان ہے اس لئے جب لینوئی باہر کسی کو چیک کرنے آئی جو کی اور کوئی نہیں بلکی ماسٹر کانگ ہے تو تب وہ انہیں اپنے ساتھ کہیں لے جاتی ہے جندو انہوں کا پیچھا کرنے کا منیجر چوئی نے کافی ٹرائے کیا لیکن کر نہیں پائی بکوز یہاں سوزی آ چکی تھی جو کی مسٹر کاؤ سے منیجر چوئی کو انٹریڈیوز کرانے لگی اور جب یہ تینوں باتیں کر ہی رہے تھے کہ تب ہی یانگ بھی یہاں آ گیا جس کے سابنے سوزی نے منیجر چوئی کو ڈرنک آفر کی لیکن اب کیونکہ منیجر چوئی پرینگنٹ ہے اس لئے وہ ڈرنک نہیں لے رہی تھی یانگ کے ایکسپریشنز کو دیکھ سمجھ آ گیا کہ اب جیسے اسے بھی لگنے لگا ہے کہ منیجر چوئی پرینگنٹ ہے اور پھر جیسے زیادہ فورس کرنے پر منیجر چوئی ڈرنک لینے ہی والی تھی مگر تب ہی سوزی اسے وہ دے دی نہیں بلکہ یہاں سے جانے لگ جاتی ہے اس کا مطلب سوزی کو بھی منیجر چوئی کی پرینگننسی کے بارے میں پتا ہے یانگ چوئی سے کہنے لگا کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو یعنی تمہیں پارٹی میں ہونا چاہیے تاکہ تم اور سبھی پر نظر رکھ سکو ویل اپ نیکٹ سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ فائنیلی پارٹی سٹارٹ ہو چکی تھی یعنی کہ سبھی گیسٹ آ چکے تھے اور یہاں کا ہوسٹ اور کوئی نہیں بلکہ کین تھا جس نے سبھی سے بولا کہ آج میں آپ سب کو ایک بہت انفیر سٹوری سنانا چاہتا ہوں اور پھر تب ہی وہ جیانگ کے فادر اور یانگ کے فادر کی سٹوری سنانے لگا کہ کیسے کیسے جیانگ کے فادر کمپیٹیشن نہیں ہارے تھے بلکہ انہوں نے کبھی مسٹر کانگ کے ساتھ کوئی کمپیٹیشن کیا ہی نہیں مگر تب بھی ان کو گھر سے نکال دیا گیا تھا اور جو پرسن ہارا تھا وہ مسٹر شان تھے لیکن ان کو گرینٹ پا نے بچا لیا تو یہ سن سبھی لوگ شوق رہے گئے تو وہیں گرینٹ پا گھبرانے لگے کہ یہ آخر ہمارے فیملی کی سیکریٹس کیوں بتا رہا ہے اور اس کو یہ سب کان سے پتا چلے تو وہی جیانگ کافی زیادہ خوش ہوا کہ آج فائنلی میرے فادر کی میج کلین ہو جائے گی مگر یانگ جلدی سے باہر آتا ہے کیونکہ اس نے جان پوچھ کر اپنے فادر کو پارٹی میں بلایا ہے اور وہ کیوں یہ ہمیں آگے پتا چلے گا ویل مسٹر شان بھی اب یہاں آگئے تھے جن کو بلکل بھی کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ یہاں کیا ہو رہا تھا اس لئے جب جیسی گرینٹ پا کو وہ سوپ دینے لگے تو تب اسے گرینٹ پا فیک دیتے ہیں کیونکہ ایسے ٹائم پر وہ کھانا کیسے کھا سکتے ہیں جب ان کی فیملی کی سیکریٹس اوپن ہو رہے ہوں سو اب انٹری ہوئی مسٹر کانگ کی جن کو دیکھ پہلے تو سبھی شوق رہ گئی کہ یہ اتنے سالوں کے بعد آج ہم سبھی کے سامنے کیسے آئے اور پھر اب مسٹر کانگ نے بھی ایٹو زیٹ پورا سچ بتانا شروع کر دیا کہ کیسے کیسے گرینٹ پا نے انہیں پیسے دیئے تھے میڈیا میں جھوٹ کہنے کے اور کیسے کیسے وہ گرینٹ پا کی وجہ سے برواد ہوئے بچارے جیان کے فادر کو سب پرابلنز فیس کرنی پڑی تھی مسٹر شان لڑنے لگ جاتے ہیں کہ تم یہ سب کیا بکواس کر رہے ہو تو وہیں گرینٹ پا نے اپنے ڈراما سٹارٹ کر دیا یعنی انہوں نے خود کو سبھی کے سامنے ایسے بن کر دکھایا جیسے انہیں تو اس سب کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں تھا بلکہ ان کے بیٹے شان نے ہی سب کیا ہے ان کے نام کو یوز کر کے آفیتہ بھی جیان کے پاس آ کر معافی مانگتے ہیں کہ سوری بیٹا تمہارے فادر کو اتنا سب جھیلنا پڑا لیکن سچ میں مجھے اس سب کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا تو تب جیان گستہ سے ان کے ہاتھ کو جھٹک دیتا ہے ان بتانے لگا کہ یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں یعنی آپ اب بھی اپنی گلتی کو مان کیسے نہیں رہے ہو کیا آج بھی آپ کے لئے اپنی ایمیج سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اور پھر مسٹر شان کے پاس آ کر بولنے لگا کہ ابھی سب باتیں ایکسپٹ کرو اور یہ بھی کہ تمہیں نے میرے فادر کے ہاتھ بھی کارٹے تھے تو یہ سن سب شوق ہوئے انکلوڈنگ سوزی کہ تمہارا اس بات سے کیا مطلب یعنی میں نے تو سنا تھا کہ فادر نے اپنے ہاتھوں کو خود سے نقصان پہنچایا تھا تو تب جیانگ نے اس دن کا پورا سین بتایا جب جیانگ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا مسٹر شان کو اپنے فادر کے ہاتھ کارٹے ہوئے جن باتوں کو سن سوزی بھی غصے میں آگئے کہ آپ میرے فادر کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو تو ہی گرینٹ پا بھی اس بات کو سن صدمے میں تھے بکوز کسی کو آئیڈیا نہیں تھا کہ مسٹر شان اتنے نیچے گر جائیں گے اس لئے پوچھنے لگے کہ تم آخر اپنے بھائی کے ہاتھ کیسے کارٹ سکتے ہو میں نے تمہاری زد کی وجہ سے اسے گھر سے نکال دیا تھا لیکن تب بھی تم نے اتنا سب کیوں کیا تو تو فائنیلی مسٹر شان ہر چیز ایکسپٹ کر لیتے ہیں کہ ہاں شروع سے میں ہی غلط ہوں جوسف سن سبھی شیفز حیران ہوئے جیانگ کافی زیادہ خوش لیکن ایسے مومنٹ پہ یانگ آرام سے بیٹھا ہوا تھا اور پھر جب جائے سی گرینٹ پا کی طویعت بگڑی زیادہ گصہ کرنے کی وجہ سے اس لئے ان کو ترنت ہسپٹل لے کر جایا جاتا ہے ایکچلی یہی یانگ کا پلان تھا کہ جیانگ اور گرینٹ پا کی لڑائی کے پیچ میں گرینٹ پا بیمار ہو جائیں کیونکہ انہیں ڈاکٹر نے زیادہ گصہ کرنے سے منع کر رکھا تھا اور پھر جب جیسی وہ ہسپٹل میں ایڈمیٹ ہوں گے تو تب یانگ اپنی منمانی کرے گا یعنی گرینٹ پا کے ریسٹرو کو چین ریسٹرو بنا کر ہی رہے گا تاکہ خود کا ایک برینٹ بنا سکے جیانگ کی ٹیم اب جا کر اس بات کو سمجھی تھی اور پھر جب جیسی یہ سب جانے لگے تو تب یانگ بھی فل ایٹیٹیوٹ کے ساتھ ان کو کروس کرتے ہوئے جاتا ہے بیکوز اب وہ اپنے فادر کی طرح جیانگ سے لڑنے جو والا ہے دوسری طرح سوزی کین سے کافی زیادہ نراض ہو چکی تھی کہ جب تمہیں پتا تھا کہ یانگ کے فادر میرے فادر کے ساتھ اتنا سب کر چکے ہیں تو یہ سب تم نے مجھ سے چھپایا کیوں تو تب کین بہت زیادہ سوری کرتا بھی ہے لیکن سوزی مانتی نہیں بلکہ اس سے گصہ ہو کر یہاں سے چلی گئی نیکسٹ نیوز میں جیانگ کی فیملی کے بارے میں سب بتایا جانے لگا جو جو رات پارٹی میں ہوا تھا ساتھ ہی یہ بھی کہ اب کیسے جیانگ فیملی کا ہائیڈ سیف مسٹر یانگ ہے جو کی پہلے اپنے ریسٹرو کو چین ریسٹرو بنائے گا اور پھر اس چین میں باقی اور سب ریسٹرنٹس کو بھی ایٹ کر لے گا تو تب لینوئی کو بہت زیادہ گصہ آنے لگا لیکن جیانگ سمجھاتا ہے کہ اب اگر ہمیں یانگ کے پلانس پر پانی فیرنا ہے تو اس کے لئے ہم کو جل سے جل سوزی کے ساتھ کمپیٹیشن کرنا چاہیے کیونکہ جب ہم اسے ہرا دیں گے تو ایزلی گرنٹ پر ریسٹرو بھی کلوز ہو جائے گا لینوئی اس بات کے لئے مان گئی اور پھر یہ دونوں بہت زیادہ خوش ہونے لگے اور وہیں کین ایک بار فیر سوزی کو منانے اس کے پاس آیا تھا لیکن وہ فیر سے کین کو اگنور کرتے ہوئے یہاں سے چلی گئی جس کے جانے کے بعد کین کی سسٹر آئی جو کہتی ہے کہ تم اس لڑکی کی وجہ سے اپنی خود کی بہن سے دور ہوتے جا رہے ہو تو تب کین بولا کہ اس چیز کی وجہ آپ خود ہو یعنی اگر آپ نہ ہی جیانگ کو چیٹ کرتی اور نہ ہی مجھے بھی اپنے اس انفیر ڈیسیجن میں ایڈ کرتی تو میں آج بھی آپ کی رسپیکٹ کر رہا ہوتا اور آپ ہی کی ہی سائیڈ ہوتا تو یہ سن وہ چپ ہو جاتی ہیں اور وہیں لینوئی جب جیسی اپنے گھر سے باہر آئی تو تب یانگ اس کے پاس آیا اور لینوئی سے بات کرنے کا بولنے لگا مگر جب لینوئی مانی نہیں تو تب کہتا ہے کہ کیا تم کو نہیں جاننا کہ آخر اس دن نائف کامپٹیشن میں سچ میں تم جیتی تھی یا پھر جیانگ تو یہ سن لینوئی یانگ کی پوری بات سننے کے لیے اس کی کار میں بیٹھ گئی اور پھر جیسے یانگ کی کار یہاں سے گئی تو تب جیانگ کی کار بھی یہاں آ جاتی ہے جو کہ ان دونوں کو جاتے ہوئے دیکھ چکا تھا اس لئے اس نے کال پر لینوئی سے پوچھا کہ تم کہاں ہو تو تب وہ جھوڑ بول دیتی ہے کہ میں اپنے فادر کو ہسپٹل لے کر آئی ہوئی ہو ویل اب ہم ایک ریسٹو کا سین دیکھتے ہیں جہاں یانگ نے لینوئی کو فائنلی سچ بتا دیا کہ اس دن تم نہیں جیتی تھی بلکہ جیانگ جیتا تھا لیکن صرف میرے کہنے پر تمہیں وینر اناؤنس کیا گیا تھا کیونکہ میں نے تمہارے دو سکین کی سسٹر کو خرید رکھا تھا تو یہ سن لینوئی کافی بری طرح شوق رہ جاتی ہے یانگ آگے کہنے لگا کہ مجھے لگتا ہے کہ جیانگ کو بھی زبارے میں پتا ہے کہ اصلی وینر وہ تھا مگر پتہ نہیں کیوں وہ سچ جاننے کے بعد اب بھی چپ کیوں ہے اور اس نے آخر کیوں تمہارا ریسٹرو جوائن کیا کہیں اس کا ارادہ تم کو چیٹ کرنے کا تو نہیں تو تب یہ سن لینوئی جیانگ کا سٹینڈ لینے لگی کہ نہیں وہ تمہاری طرح چیپ نہیں جو ایسی حرکت کرے یعنی کہ مجھے جیانگ پر پورا بلیو ہے کہ وہ کبھی تمہاری طرح یا تمہارے ڈیٹ کی طرح یا پھر تمہارے گرینڈپا کی طرح کچھ بھی انفیر نہیں کر سکتا ہے انڈ مجھے پتا ہے کہ تمہیں ایک طرح سے مجھے بھی خریدنے کی کوشش کر رہے ہو تاکہ ہم تمہارے ریسٹرو کے ساتھ نائف کمپیٹیشن نہیں کریں لیکن میری یہ بات یاد رکھنا کہ میں کبھی تمہارے ڈریم کو پورا نہیں ہونے دوں گی بلکہ جیانگ کے ساتھ بچپن سے ابھی تک جتنا بھی کچھ برا ہوتا آیا ہے ان سبھی چیزوں کا بدلہ لوں گی یہاں گصے اور حیرانی سے لینوئی کو دیکھتا رہ جاتا ہے ان دن لینوئی یہاں سے جانے لگی کہ تب ہی اس کو اوپر سے جیانگ نے پکارا تو تو وہ سپرائز ہوئی کہ تم یہاں کیسے اس لئے ترنت بھاگتی بھی جیانگ کے پاس آتی ہے ان دن ڈائریکٹ اسے حق کر لیتی ہے جیانگ کہتا ہے کہ میں پراؤڈ ہوں کہ تم یہاں کی باتوں میں نہیں آئیں بلکہ تم نے میری سائیڈ لی تو یہ سن وہ اور زیادہ خوش ہونے لگی اور وہیں ہم سوزی کو دیکھتے ہیں جو کی گرینڈ فیس سے ملنے ہسپٹیل آئے ہوئی تھی کیونکہ ان کی کنڈیشن سیریس ہے اس لئے کہنے لگی کہ جس بیٹے کی وجہ سے آپ نے میرے ڈائٹ کو چیٹ کیا تھا وہ آج اس ٹائم بلکل بھی آپ کے ساتھ نہیں اور نہ ہی آپ کا گرینڈ سنڈ یانگ آپ سے ملنے یہاں آیا سچ بتاؤں تو میں دل سے آپ کو ماف کرنے لگی تھی لیکن اب یہ جاننے کے بات کی آپ سبھی نے مل کر کتنا زیادہ میرے ڈائٹ کو بولی کیا ہے یہاں سے چلی گئی جس کے جانے کے بعد گرینڈ پا کو اپنی کرنی پر پشتاوہ ہونے لگا کہ انہیں شروع میں اپنے دوسرے بیٹے کے ساتھ برا نہیں کرنا چاہیے تھا اور بس پھر اسی سین کے ساتھ پارٹ ٹونٹی تھری یہی پر اینڈ ہو جاتا ہے سو پارٹ ٹونٹی فور کی سٹارڈنگ میں ہمیں دکھایا گیا ہے کہ سوزی جو کی بہت زیادہ اداس ہے کہ کیسے کیسے جیانگ اور اس کا بچپن خراب ہوا ہے کہ تبھی جیانگ بھی یہاں آگے جو کی سوزی کو جھولا جھولانے لگا سیم ویسے جیسے وہ پہلے بچپن میں سوزی کو جھولایا کرتا تھا اپنے فادر کے ساتھ مل کر اور دین بولا کہ تمہیں پاسٹ کی چیزوں کو بھول جانا چاہیے کیونکہ دیکھ لینا اب ہمارا فیوچر ایک دم برائٹ ہوگا تو تب سوزی ایموشنل ہوئی اور دین جیانگ کو ہک کر رونے لگی جیانگ بولا کہ اب تمہیں سٹرانگ بننے کی ضرورت ہے یعنی میں چاہتا ہوں کہ تم یہ نیوز سب جگہ وائرل کرا دو کہ تم لینوئی کے ساتھ کمپیٹیشن کرنے والی ہو تاکہ پھر ہم یانگ کے پلانس پر پانی فیر سکیں تو یہ سن وہ مان گئی پھر جب نیکس ڈے یانگ کو اس بارے میں پتا چلا کہ سوزی لینوئی کو نائف کمپیٹیشن میں چیلنج کر چکی ہے تو تب وہ بہت زیادہ گصہ ہوتا ہے اینڈ وائی لینوئی جیانگ سے ان دونے کیوں کمپیٹیشن کے بارے میں بات کرنے لگی کہ ہمارے بیٹ جو کمپیٹیشن ہوا تھا وہ فیرلی نہیں تھا تو تب جیانگ بولا کہ اب مجھے اس بارے میں کچھ بات نہیں کرنی لیکن وہ مانتی نہیں بلکہ کہنے لگی کہ میں دوبارہ سے تمہارے ساتھ کمپیٹیشن کرنا چاہتی ہوں جو کی فیرلی ہونا چاہیے تو تب جیانگ مان جاتا ہے لینوئی کے زیادہ فورس کرنے پر اور پھر دونوں اچھے سے ریڈی ہو کر ریس کمپیٹیشن کے لیے آئے تاکہ یہاں کسی جج کی ضرورت نہیں پڑے پھر بس ہونا کیا تھا دونوں کی ویچ ریس سٹارٹ ہو گئی جہاں کبھی جیانگ جیتنے والا ہوتا ہے تو کبھی لینوئی مگر پھر لاسٹ میں جیانگ کمپیٹیشن میں جیتا جس کا لینوئی نے دل سے کانگریٹس کیا اور وہ کافی زیادہ پیار سے جیانگ کو حق بھی کرنے لگی یعنی کہ بہت زیادہ خوش تھی جیانگ لینوئی کو دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہا تھا یہ سبھی سیریس ہو چکے ہیں کمپیٹیشن کو لے کر کہ انہیں کیسے سوزی کو ہرانا ہے تو وہیں سوزی بھی اپنی تیاریوں میں لگی ہوئی تھی کہ اس کو کیسے کمپیٹیشن میں کیا کیا کرنا ہے کہ تب ہی اچانک لائٹ آف ہوئی اور سوزی کو کوئی بھاگتوا دکھا جس کا وہ پیچھا کرنے لگتی ہے اور تھوڑی دیر بعد پتہ چلا کہ یہ اور کوئی نہیں بلکہ کین ہے جو کہ کہنے لگا کہ میں تمہیں کو چھپ کر دیکھنے آیا تھا کیونکہ تم تو میرا فیس دیکھنا نہیں چاہتی ہونا تو تب پہلے تو سوزی بھی تھوڑا بہت لڑتی ہے اور سب شکایتیں رکھتی ہیں کہ تمہیں آخر کیسے مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے کیا تمہیں بالکل بھی میری یاد نہیں آئی تھی یا تم نے مجھے مزاق سمجھ رکھا ہے تو تب کین کہنے لگا کہ ٹھیک ہے اب ہم کل دونوں کوٹ میریچ کر لیں گے بیکاؤز میں نہیں چاہتا کہ اب ہمیں کسی بھی وجہ سے الگ ہونا پڑے تو یہ سن سوزی مان گئی یعنی کہ بہت زیادہ خوش ہوئی پھر ہم رات کا سین دیکھتے ہیں جہاں کین چھپ کر اپنی بہن کے آفیس اپنی آئی ڈی لینے آیا جو کہ اسے کہیں بھی نہیں مل رہی تھی اس لئے وہ کافی زیادہ سرچ کرتا ہے اور پھر جب فائنیلی کین کو اپنی آئی ڈی ملی تو تب یہاں اسے ایک فائل دیکھی جو کہ یانگ کے ساتھ کانٹریک میریچ کی تھی اس لئے یہ دیکھ کین کے ہوش اڑ گئی کہ کیا میری بہن یانگ سے شادی کرنے والی ہے اس لئے وہ ترنت ان فائلز کی فوٹوز کلک کر لیتا ہے لیکن اتنے میں کین کی سسٹر بھی یہاں آگئی سیکیورٹی گارڈز کو لے کر جن کو دیکھ وہ سپرائز ہوا اور پھر جلدی سے فوٹوز کو کسی کو سینٹ کر دیتا ہے اندین سسٹر نے آرڈر دیا کہ پکڑ لو اسے تو تب کین کو پکڑ لیا گیا اب ہم نیکس ڈی کا سین دیکھتے ہیں جہاں کین لوک ہے ان اپنی بہن کو بلا رہا ہے تو وہیں سوزی کورٹ کے باہر کین کے آنے کا ویٹ کر رہی تھی کہ ابھی تک وہ آیا کیوں نہیں اور وہیں کین کی سسٹر نے یانگ کو سوری کیا کہ میں اپنے بھائی کی سائٹ سے معافی مانگنا چاہتی ہوں تو تب یانگ کہتا ہے کہ اٹس اوکے بہت جلد ہماری شادی ہونے والی ہے اس لئے تم کو سٹریس لینے کی ضرورت نہیں تو یہ سن وہ چپ ہو گئی اور وہیں ہم لینوئی کو دیکھتے ہیں جس نے ایک ڈیش ریڈی کی جو کی جن جنگ کو کافی زیادہ پسند آئی کیونکہ اب لینوئی اسی ڈیش کا یوز کامپٹیشن میں کرنے والی ہے کہ تب ہی انہیں کوئی آوازیں دینے لگا جو کی اور کوئی نہیں بلکہ مسٹر کانگ تھے جو کی وہ فوٹوز دکھاتے ہیں جو کی کین نے انہیں بھیجی تھی یہ بتا کر کی آئی تنگ کین نے میرے پاس یہ بائی مسٹیک سینڈ کر دی ہیں لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ میں جب جب کین کو کال کر رہا ہوں تو اس کا کوئی بھی رسپونس نہیں آرہا ہے بلکہ اس کا موبائل بند آرہا ہے جیانگ حیران ہو ہی رہا تھا کہ تب ہی سوزی بھی یہاں آ گئی جو کی کین کے بارے میں پوچھنے لگی کہ کیا تم لوگوں کو پتا ہے کہ کین کہاں ہیں یعنی کی کل رات اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ اپنی بہن کے آفیس جا رہا ہے تو یہ سنجیانگ کو سمجھ آ گیا کہ کہ وہ وہیں پر کڈنیپ تو نہیں اس لئے مسٹر چاہو کی گاڑی لے کر یہ تینوں یہاں سے چلے گئے کین کو بچانے اور وہی کین جو کی ابھی بھی روم میں لوک ہے کہ تب ہی اسے سوزی کی آوازیں آتی ہیں جس نے کین سے پیچھے ہونے کے لئے بولا اور پھر جب جائیتی کین پیچھے ہوا تو تب سوزی مشین سے دور توڑ دیتی ہے اور جب فل سٹائل کے ساتھ کین کو دیکھنے لگی تو تب کین کہتا ہے کہ واہ تم تو بہت زیادہ کول ہو جیانگ اینڈ لینوئی بتاتے ہیں کہ جلدی کرو کوئی آ رہا ہے تو یہ سن یہ دونوں ساتھ میں یہاں سے بھاگتے ہیں اور بہت زیادہ خوش بھی تھے پھر یہ دونوں گاڑی میں پیچھے بیٹھ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو کس کرنے لگے تو تب لینوئی ان کے لئے بہت زیادہ خوش ہوئی اور جیانگ بھی اپنی بہن کے لئے خوش ہونے لگا کہ اسے کیسے فائنلی اس کا لائف پارٹنر مل چکا ہے تھوڑے دیر بعد دکھایا گیا کہ کین اور سوزی نے کوٹ میں آ کر کوٹ میریج بھی کر لی ہے اس کا مطلب اب سے یہ دونوں ہزبنڈ وائف ہوئے ہمیں کامپٹیشن ڈے دکھایا گیا جہاں بہت سارے میڈیا والے آئے ہوئے ہیں اور سب ایک آفیس زیادہ ایکسائٹڈ تھے تو وہیں جیانگ نے لینوئی کو گڑ لکیا یہ بولتے ہوئے کہ اگر آج تم جیت گئیں تو پھر تم سیون سٹار شیف بن جاؤگی تو یہ سن لینوئی خوش ہوتی ہے اور وہیں سوزی گرینٹ پا کے پاس آئی ان ٹی وی آن کر بولنے لگی کہ آپ کو یہ کامپٹیشن لائف دیکھنا چاہیے اور پھر تب ہی بھار آ جاتی ہے جہاں کین اس کا ویٹ کر رہا تھا اور پھر پوچھتا ہے کہ کیا چلے مائی ڈیر وائف سوزی کہتی ہے کہ بلکل آفری دونوں خوشی خوشی یہاں سے چلے گئے اور وہیں ہم یانگ کو دیکھتے ہیں جو کی چوائی سے بول رہا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تم پرائیگنٹ ہو اور یہ بیبی میرا ہے پر ابھی میں اسے ایکسپٹ کرنے کے لیے ریڈی نہیں اس لئے تم کو ابوشن کرا لینا چاہیے یعنی ہم دونوں کی فیوچر کے لیے یہی ٹھیک ہوگا اور میں پرامس کرتا ہوں کہ ہم دونوں بعد میں شادی ضرور کریں گے تو یہ سن منیجر چوائی شوق رہ گئی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے اس لئے پہلے تو یانگ کی باتوں کو مان لیتی ہے لیکن اندر ہی اندر سے وہ بلکل بھی خوش نہیں تھی سو فائنلی انٹری ہوئی سوزی کی جو کی کین کے ساتھ کمپیٹیشن میں آئی جس کو سبھی میڈیا والوں نے گھیل لیا تھا اور کافی زارے کوشنز کرنے لگے بہت وہ کسی کو بھی کوئی آنسر نہیں کرتی یانگ جب جیسی دیکھتا ہے کہ سوزی کین کے ساتھ آئی ہے اس لئے پوچھنے لگا کیا تم پاگل ہو جب اپنے آپنینٹ کے جونئر کو ہیلپ کے لیے لائی ہو یعنی یہ تمہیں چیٹ کر لے گا تو تبلینوئی بھی یہاں آگئی اور کہنے لگی کی کین میرا جونئر ہے نہیں بھلکی تھا یعنی کی اب وہ میرے ساتھ کام نہیں کرتا ہے اس لئے سوزی کا ساتھ دے سکتا ہے اور فی تب ہی سوزی یانگ کو اپنی اور کین کی ویڈنگ رنگز بھی دکھا دیتی ہے یہ بولتے ہوئے کی اور ہاں اب سے ہی میرا ہسپنڈ ہے اس لئے دوبارہ اسے کسی بھی چیز کے لیے روکنا مت یانگ شوق رہ گیا کیا تم نے شادی کر لی ہے وہ بھی گرانٹ پا کو بنا بتائے تو تب سوزی بولی کی اور پلیز گرانٹ پا کی بات تم نہیں کرو تو اچھا ہوگا کیونکہ تمہاری ہی وجہ سے آج وہ ہسپٹل میں ایڈمیٹ ہے تو یہ سن یانگ چپ ہو گیا ویل یہ چاروں اپنی اپنی جگہ پہ آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن جب کین واش روم کے لیے ہال سے بھار آیا تو تب اسے اپنی سسٹر ملی جو کہ بولی کی کیا تمہیں شرم نہیں آ رہی اپنی بہن کو اگنور کرتے ہوئے تو تب کین کہتا ہے کہ اگر تم میری سسٹر ہوتی تو مجھے روم میں لاک نہیں کرتی اور نہ ہی اسے یانگ کا ساتھ دیتی اور نہ ہی اس سے شادی کی پلاننگ کرتی کین کی سسٹر بتاتی ہے لیکن یہ سب تو میں ہمارے لیے کر رہی ہوں نا تاکہ ہماری کمپنی کو بچا سکوں تو تب کین سمجھاتا ہے کہ سسٹر اب میں بڑا ہو چکا ہوں اس لئے آپ کی ہیلپ کرا سکتا ہوں اور پرامیس کرتا ہوں کہ ہم دونوں مل کر ہماری کمپنی کو بچا لیں گے بینہ یانگ کی مدد کے بس سٹارٹنگ میں ہمیں تھوڑا نقصان ہوگا لیکن آئی پرامیس میں سب ٹھیک کر دوں گا آپ مجھ پر بلیف کر کے تو دیکھو تو یہ سن کے ان کی سسٹر کچھ سوچنے لگی تو وہی پیچھے سے یانگ بھی یہ سب دیکھ رہا تھا اس لئے بولا کہ دیکھا تب ہی مجھے بلڈ ریلیشنشپس بلکل بھی پسند نہیں کیونکہ دیکھو پھر وہ ہمیں ایسے ہی ایموشنل بلیک میل کرتے ہیں جس بات کو سن چوئی اپنے بیبی کے بارے میں سوچنے لگی اور پھر بولی کہ اگر آج کین کی سسٹر نے ہمیں چیٹ کر دیا تو تو تب یانگ بولا کہ مجھے پتا تھا کہ ایسا کچھ ہونے والا ہے یا ہو سکتا ہے اس لئے میں پہلے ہی تیاری کر چکا ہوں اور پھر ایک پرسن کو کال کر بولنے لگا کہ اٹھا لو لینوئی کے فادر کو تو یہ سن مینجر جوہی کی ہوش اڑ گئے کی کیا یانگ لینوئی کے فادر کو کڈنیپ کرنے والا ہے اور بس پھر اسی سین کے ساتھ پارٹ ٹوینڈی فور یہیں پر اینڈ ہو جاتا ہے سو یہ اس ڈرامے کا لاس پارٹ ہے جس کی سٹارڈنگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ لینوئی کے فادر جو کی کسی لیڈی کے ساتھ تھے کہ تبھی یہاں ایک پرسن آیا جو کہ بولا کہ مجھے آپ کی بیٹی لینوئی نے بھیجا ہے آپ کو اپنے ساتھ لے کر جانے کے لیے تو یہ سن وہ مان جاتے ہیں کہ چلو میں چلنے کے لیے تیار ہوں اور وہیں لینوئی جو کی کمپیٹیشن کی تیاری میں تھی کہ تبھی اس کو ایک کال آئی جسے اٹینڈ کرنے پر پتا چلا کہ اس کے فادر بھی یہاں آ چکے ہیں جو کی نیچے ہیں اس لئے لینوئی جانے لگی جس سے بولا بھی گیا ہاں میں اس سے پہلے آ جاؤں گی اور وہیں ہم یان کو دیکھتے ہیں جو کی کسی سے کہنے لگا کہ لینوئی لفٹ میں جانے والی ہے اس لئے لفٹ وہ بند کر دو اور پھر ایسا ہی ہوا یعنی کہ لینوئی کے لفٹ میں جاتے ہی لفٹ بند ہو گئی ویل اب ہم جیان کو دیکھتے ہیں جو کی لینوئی کے آنے کا ویٹ کر رہا تھا کہ تبھی اس کے پاس منیجر چوئی آئی جو کی بولی کی کہ مجھے کچھ بہت ہی امپورٹنٹ بات کرنی ہے جیان کہتا ہے کہ ہاں بتاؤ تو تب چوئی نے بتا دیا کہ لینوئی دینجر میں ہے تو یہ سن جیان شاک رہ گیا اس لئے ترنس سوزی اور کین کے ساتھ لینوئی کو ڈھونڈنے آ گیا جہاں ان تینوں کو پتا چل جاتا ہے کہ لینوئی لفٹ میں فس چکی ہے سوزی بھی کافی زیادہ پریشان تھی لیکن اس سے یہ دونوں کمپٹیشن میں واپس جانے کے لئے بولتے ہیں انٹ سوچنے لگے کہ اب لینوئی کی ہیلپ کیسے کریں جیانگ لینوئی سے پوچھتا ہے کہ تم ٹھیک تو ہو یعنی کہ تمہیں اندر آکسیجن آ رہا ہے مگر لینوئی کو صرف کمپٹیشن کی فکر تھی کہ وہاں کیا ہو رہا ہوگا تو تب جیانگ گصہ ہوا کہ لینوئی تم اپنی فکر چھوڑ کر کمپٹیشن کی فکر کیسے کر سکتی ہو تو تب وہ کہتی ہے اس لئے کیونکہ یہ ہم دونوں کے لئے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے جسے اگر ہم نے آج اٹینڈ نہیں کیا تو پھر ہمیں دوبارہ ایسا چانس نہیں ملے گا اور وہیں ہمیں یعنگ دکھایا گیا جو کہ سب سے بولنے لگا کہ لینوئی کو گئے ہوئے بہت دیر ہو چکی ہے اس لئے ہوسٹ بولا کہ ہم کاؤنٹنگ سٹارٹ کر رہے ہیں اگر مس لینوئی نہیں آئی تو پھر ہم مس سوزی کو کمپٹیشن کی وینر اناؤنس کر دیں گے اور پھر جب جیسے کاؤنٹنگ سٹارٹ کی کہ تب ہی جیانگ یہاں آ گیا جو کہ بولا کہ اب میں لینوئی کی سائٹ سے کمپٹیشن لڑنے والا ہوں تو یہ سن سوزی خوش ہوئی مگر یہاں کہتا ہے کہ تم یہ کمپٹیشن نہیں لڑ سکتے کیونکہ تم ہیڈ شیف نہیں ہو بلکہ لینوئی کے صرف ایک اسسٹنٹ ہو اس لئے رول کے ایک اسسٹنٹ کمپٹیشن نہیں لڑ سکتا تو تب جیانگ ریویسٹ کرنے لگا کہ پلیز ووٹنگ کرائے جائے کہ ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ نہیں اور وہی لینوئی جو کہ ابھی بھی فسی ہوئی ہے کہ تب ہی اس کے پاس اس کے فادر بھی آ گئے اور پریشان ہونے لگے کہ تم یہاں ایسے کیوں ہو مگر لینوئی انہیں سمجھاتی ہے کہ ڈیڈ یہ تو صرف ایک گیم ہے جسے میں کھیل رہی ہوں آپ میری فکر مت کرو اور واپس گھر جاؤ تو یہ سن لینوئی کے فادر لینوئی کی بادر پر بلیو لے آئے اینڈ خوشی سے یہاں سے چلے گئے اور وہی کین لینوئی کو کمپٹیشن کی پوری سیچویشن بتاتا ہے اینڈ موبائل بھی دیتا ہے لائف کمپٹیشن دیکھنے کے لیے دوسری طرف ووٹنگ سٹارٹ ہو چکی تھی جہاں پہلا ووٹ جیانگ کے پکش میں آیا لیکن سیکنڈ والا نہیں اس لئے اب ایک بار پھر سارا میٹر کین کی سسٹر پر آ چکا تھا کہ وہ یس کرتی ہے یا پھر نو مگر تب ہی اس کے کچھ بتانے سے پہلے کین یہاں آتا ہے اور بولا کہ جیانگ ہی لینوئی کے ریسٹو کا ہیڈ شیف ہے اس لئے ووٹنگ سسپنٹ کر دی جائے تو یہ سنیانگ غصے میں پروف مانگنے لگا کہ ابھی پروف دکھاؤ کہ اس بات کا کیا پروف ہے کہ جیانگ لینوئی کے ریسٹو کا ہیڈ شیف ہے تو تب کین نے ایک پیپر دکھایا جس میں لینوئی نے اناؤنس کر رکھا ہے کہ جیانگ ہی اس کے ریسٹو کا ہیڈ شیف ہے ساتھی لیویسٹک کا یوز کر کے اس نے سٹیمپ بھی لگا دی تھی جو سٹائل کافی زیادہ گیجویل لگا یانگ چپ ہو جاتا ہے پیپر کو دیکھ کر اور اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا پھر بس ہونا کیا تھا دونوں کی بیچ کمپیٹیشن سٹارٹ ہوتا ہے جس کو یہ دونوں بہت ہی اچھے سے لڑتے ہیں یعنی کہ ان دونوں کی کیوکنگ سکلز دیکھ آئیڈیا ہو رہا تھا کہ یہ دونوں کتنے زیادہ ایکسپرٹ شیف ہیں بیچ بیچ میں ہمیں ان دونوں کی چائل ہوت سینس بھی دکھائے گئی کہ بچپن سے لے کر اب تک ان دونوں نے کتنا زیادہ ہرڈ ورک کیا ہے شیف بننے کے لیے اور پھر اب ریزنٹ میں فائنالی ان دونوں نے اپنی اپنی ڈش کو ریڈی کر دیا تھا جو کہ جج اس کی چیکنگ کے لیے چلی گئی اور وہیں واش روم میں ہم مینجر چوئی کو دیکھتے ہیں جو کی کنفیوز ہے کہ اس سے ابواشن کرا لینا چاہیے کہ نہیں کہ تب ہی وہ کہنے لگی کہ میں اپنے ہونے والے بیوی کی اچھی موم بن کر دکھاؤں گی کیونکہ اب میں اور زیادہ یانگ پر ٹرسٹ نہیں کر سکتی ہوں جسے میری بیوی کی بلکل بھی فکر نہیں ہے اور وہیں ہم جج اس کو دیکھتے ہیں جنہوں نے ڈش ٹیسٹ کرنے کے بعد ایک ووٹ سوزی کو دیا تو وہیں دوسرے جج نے ایک ووٹ جیانگ کو دیا اس کا مطلب ایک بار پھر کین کی سسٹر فز گئی کہ وہ اپنا ووٹ کسے دے لیکن جب جیسی وہ ووٹ دینے والی تھی تو تب کین پوچھتا ہے کیا میں جان سکتا ہوں کہ آپ ووٹ فیرلی دے رہی ہو تو تب یانگ غصے سے بولا کہ تم جج کو کنفیوز کیوں کر رہے ہو تو وہیں سسٹر بھی کہہ دیتی ہے کہ میں اپنا اپینین ووٹنگ کے بعد بتاؤں گی اور پھر جب جیسی سوزی کو ووٹ دے کر اسے جتانے ہی والی تھی کہ تب ہی ایک ریکارڈنگ اس پورے ہال میں پلے ہو جاتی ہے جو کہ یانگ انڈ کین کی سسٹر کی بیچ کی کانورسیشن تھی انڈ یہ اس ٹائم کی تھی جب جیانگ اور لینوئی کی بیچ میں کمپیٹیشن ہوا تھا جہاں کین کی سسٹر سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ تمہیں کیسے بھی کر کے لینوئی کو کمپیٹیشن جتانا ہے انڈ جیانگ کو ہرانا ہے سبھی لوگ شوق رہ گئے کہ تبھی یانگ بھاگ کر جلدی سے ریکارڈنگ بند کرتا ہے انڈ سمجھانے لگا کہ نہیں نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے یعنی کہ مجھے فسایا جا رہا ہے جو وائس ہے وہ میری نہیں ہے کہ تبھی لینوئی منیجر چوئی کے ساتھ یہاں آئی انڈ منیجر چوئی سبھی کو سچ بتانے لگی کہ ہاں یہ بات سچ ہے کہ جب کچھ مہینوں پہلے لینوئی اور جیانگ کی بیچ کمپیٹیشن ہوا تھا تو تب وہ فیرلی نہیں تھا بلکہ جیانگ کو جان بوچ کر ہرایا گیا تھا ساتھی یانگ کا پلین چین ریسٹرنٹس بنانے کا ہے جس وجہ سے وہ یہ سب کر رہا ہے انڈ ساتھی اس نے کئی سارے ریسٹرنٹس کو اپنی منی پاور کا یوز کر کے زبردستی خریدنے کی کوشش کی ہے اس لئے یہ نہیں چاہتا کہ جیانگ اور لینوئی جیتے بکوز اس اچھے سے پتا ہے کہ اگر ایسا ہوا تو پھر اس کے سب پلین پر پانی پھر جائے گا یانگ منیجر چوئی پر چلایا کہ تم یہ کیا بکواز کر رہی ہو اور پھر سوی سے کہنے لگا کہ اس لڑکی کی باتوں پر بلیو مت کرو کیونکہ یہ گولڈگر ہے جو کچھ پیسوں میں بگ جاتی ہے ضرور اس باری اس کو جیانگ اور لینوئی نے کھریدا ہے تو تب لینوئی بولی کہ ٹھیک ہے اگر تم ہماری باتوں کو غلط بتا رہے ہو تو پھر کیوں نہ سچ کینکی سسٹر سے پوچھ لیا جائے کہ کیا اس ریکارڈنگ میں وائس انہی کی ہے کہ نہیں تو تب یانگ جلدے سے کینکی سسٹر کے پاس آیا اور بولا کہ سب ہی کو بتا دوگی جو الزام مجھ پر لگے ہیں وہ سب جھوٹ ہیں لیکن اس باری وہ یانگ کی ایک نہیں سنتی بلکہ کہنے لگی کہ یہ سب کچھ سچ ہے جو مینجر چوئی نے بتایا ہے یعنی کہ میں نے یانگ کے کہنے پر ہی لینوئی کو جتایا تھا جبکہ اصلی وینر جیانگ تھا مگر اس بار میں یہ مسٹیک پھر سے نہیں کروں گی اور پھر تب ہی جیانگ کو ووٹ دے دیتی ہے یہ بول کر کی یہ میرا فیر ووٹ ہے یانگ نے گستے سے کینکی سسٹر کو پکڑ لیا کہ تم ایسا کیسے کر سکتی ہو تو تب کین جلدی سے یانگ کو دور فیک دیتا ہے یہ بولتے ہوئے کی تیری حمد ہوئی کیسے میری بہن کو ٹچ کرنے کی تو تب سیکیورٹی گارڈز یانگ کو پکڑ لیتے ہیں ساتھی پولیس کو بھی بلا لیا گیا اس کا مطلب اب جیانگ کے جیتنے اور سوزی کے ہار جانے کی وجہ سے ان کا خاندانی نائف جیانگ کو مل چکا ہے جو کی گرانٹ پا کا تھا اور ساتھی گرانٹ پا کا ریسٹو بھی کلوز ہو چکا ہے دوسری طرف لینائی فائنیلی بہت زیادہ ہیپی ہوئی کیونکہ جیانگ کا بدلہ پورا جو ہو چکا ہے اس لئے جیانگ کو کانگریٹس کرنے لگی کہ اب تم فائنیلی فیرلی وینر بنے ہو تو تب جیانگ بہت زیادہ ہیپی ہوتا ہے اور بس پھر یہ سین یہی کٹ ہو گیا اب ہم اسٹوری کو تھوڑے آگے سے دیکھتے ہیں یعنی پورے ون منت کے بعد جہاں دکھایا گیا کی منیجر چوئی جو کی بیبی ہسپیٹل میں اپنے چیک اپ کرانے آئی ہوئی تھی تو تب وہاں ہمیں سوزی اینڈ کین یہ دونوں بھی دکھائے گئے ایکچلی اب سوزی بھی پرگننٹ ہے اس لئے یہ دونوں بہت زیادہ ہیپی تھے کہ کیسے ان کی فیملی بڑھنے والی ہے تو وہی جنجنگ اینڈ لینوئی ایک ویڈیو کو دیکھ رہی تھی جس میں ان شیفز نے مل کر نائف کمپیٹیشن رول کو چینج کر دیا تھا کہ اب آگے ہونے والے کمپیٹیشنز میں کوئی بھی کسی کی نائف کو سیز نہیں کرے گا اور نہ ہی ریسٹرو کلوز کرائے گا اس لئے اس کام کے ہونے کے بعد یہ دونوں بہت زیادہ خوش ہوئی جنجنگ بولی کہ میں بھی خود کا دوبارہ سے ریسٹرو اپن کرنے والی ہوں تو تب لینوئی خوش ہوتی ہے اور بولی کہ میں تم کو پورا سپورٹ کروں گی جنجن جب جیسے لینوئی کے ریسٹرو کے سیون سٹار بارڈ کو لے کر جانے لگی تو تب بہار جیانگ آیا جس کو دیکھ لینوئی ڈائریکٹ اسے حق کر لیتی ہے دونوں تھوڑی دیر پہلے اس مومنٹ کو انجوائے کرتے ہیں اور جیانگ بولا کہ اب تو کین اور سوزی بھی شادی کر چکے ہیں لیکن ہم دونوں کی کب ہوگی تو تب لینوئی بولنے لگی کہ بہت جل اور پھر کافی زیادہ خوش ہوتی ہے اور بس فر اسی ہیپی انڈنگ سین کے ساتھ یہ ڈراما یہی پر اینڈ ہو جاتا ہے